پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم ترین الیکشنز اور پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ کے سب سے کانٹروورشل الیکشنز بھی اگر کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اہم ترین انتخابات عام انتخابات سال دو ہزار چوبیس پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ایک ایسے دوراہے پر ہے پاکستان یہ الیکشنز بڑے اہم ہیں پولنگ کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پولنگ کا وقت بڑھانے کی تجویز زیرے غور نہیں ہے پولنگ کا وقت شام پانچ بجے تک برقرار رہا پولنگ سٹیشنز کے دروازے پانچ بجے بند کر دیے گئے تاہم پانچ بجے تک پولنگ سٹیشن کے ہاتھے میں موجود افراد اپنے ووٹ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن حکام کے مطابق غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج چھ بجے کے بعد جو ہے وہ نشر کیے جا سکیں گے ان الیکشن سے پہلے پاکستان کے اندر موبائل فون سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی الیکشن کے نتائج کچھ ہی دیر میں سامنے آئیں گے اور سب سے پہلے ایکسکلوزی بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دیجٹل میڈیا ہے وہی ایک آزاد میڈیم ہے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹس ہیں انہیں کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہا جانے کی اجازت کہ پی ٹی آئی تنی سیٹیں جیتے ہیں ادھر انڈیپینڈنٹ کا خانہ انہوں نے بنایا ہوئے اور ادھر پی ایم ایل ایم پیپلز پارٹی اور دیگر خانے تو موجود ہیں لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آم انتخابات کے دوران قومی اور چاروں صوبائی سملیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں کے لیے آٹھ سو بیاسی خواتین اور چار خاجہ سراؤں سمیت ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ اوبی بار حصہ لے رہے ہیں جن کی تعداد سترہ ہزار آٹھ سو سولہ بنتی ہے اور ملک بھر میں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سات سو ساٹھ موٹرز جو ہیں انہوں نے آج اپنا حقے رائے دہی استعمال کیا موٹر ٹرن آؤٹ کتنا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے البتہ اس الیکشن کے حوالے سے جو تنازیات ہیں وہ آج کے سامنے ہیں پولنگ کا عمل شروع ہونے سے قبل ہی مختلف شہروں میں پورے پاکستان میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس موطل کر دی گئی وزارت داخلہ نے کہا کہ ملک بھر میں موبائل فون سروس عرضی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقنابات ہے لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی اس کے اوپر آواز بھی اٹھی پوری دنیا کے اندر اس کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ سروس جو انہوں نے بند کی ہے یہ بیسیکلی ایک سازش کے تحت سب کچھ کیا گیا اور اس وقت پاکستان تحریک انتصال کے اگر ہم پولنگ سٹیشن کے باہر کیمپس کی بات کریں وہاں پر رونکیں بہت زیادہ تھیں نون لیگ کا کیمپ ہو جائے اے این پی کا ہو جائے جانگیر ترین آئی پی پی کا ہو جائے کسی اور سیاسی جماعت کا جو کیمپ تھا وہاں پر ہوں کا عالم تھا ویرانی چھائی ہوئی تھی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس میں آپ کے سامنے ہم نتائج تو رکھیں گے لیکن اخلاقی طور پر یہ الیکشن عمران خان صاحب جیت چکے ہیں پولنگ سٹیشن سے جو رپورٹس آ رہی ہیں پولنگ سٹیشن کے باہر سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں بیک ٹو بیک جو ڈیٹا ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں وہ سب کچھ اس جانب ایک بڑا واضح ایک بڑا کلیئر اشارہ ہے کہ عمران احمد خان لیازی یہ الیکشن جی چکا ہے آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ کومنٹ کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو لائیو ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو ریزلٹس کیا ہوں گے ریلیسٹیک آپ اپنا کومنٹ کریں زیادہ سے زیادہ اس لائیو سٹرین کو شیئر کریں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی قابل ٹیم آف تجزیہ کار جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگی ہمارے تجزیہ کار ہمیں کچھ ہی دیر کے اندر جیسے جوائن کریں گے میں وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے چلواؤں گا اور ہمارے تجزیہ کاروں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے پاکستان کی سب سے بڑی سوشل میڈیا کی جو الیکشن ٹرانسمیشن ہے وہ انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور there is a reason ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے مینسٹری میڈیا پر جو خبریں آتی ہیں وہ خبریں آپ کو پتا ہے کہ چلانے کی اجازت تو دینی انہوں نے کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے اندر جیسے ہی نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے نتائج کا ہمارے سامنے پتا چلے گا تو آپ کے سامنے as soon as possible ہم انشاءاللہ سب سے پہلے سب سے تیز credible transmission جو ہے وہ ہماری چل پڑی ہے اور نتائج سب سے پہلے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے پاکستان کے مینسٹری میڈیا کی اوپر آپ کو پتا ہے کہ نتائج جو ہے وہ چلانے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے اور یہ خاص طور پر direction دے دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو vote ہے اسے آپ نے نہیں بتا سکتے کہ جی یا جیسے ہم نے یہ پی ٹی آئی کا خانہ بنا دیا نا انہوں نے سارے ٹی وی چینلز کو یہ حکم نام ہے کہ آپ نے نون لیگ پیپلز پارٹی تیل پی جے یو آئی سب کا خانہ بنانا ہے لیکن آپ نے پی ٹی آئی کی جگہ independent لکھنا ہے اس میں پی ٹی آئی کے بندے بھی ڈالنے ہیں اس میں independent بھی ڈالنے ہیں اور یہی کہنا ہے کہ جدر مرضی جائیں لیکن ایسا آپ کو پتا ہے نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے انتخابی نشان لے لیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سی جگہوں کی اوپر مقابلے جو ہیں وہ لوگ جیت چکے ہیں اگر میں بات کروں بلکہ عمران ریاض خان ہمارے بھائیوں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم ہے اور یہ فیکٹس کی اوپر بیسد ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں جو مقابلے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جیت چکے اگر بھاملہ کر لیا جائے وہ ایک الگ بات ہے شہریارہ اپریدی زرتاج گل عمر عیوب علی امین گنڈا پر شیرف ظلمروت سلوان اکرم راجہ حضرت پیسر علی محمد خان آمیڈ نوگر ریحانہ انتیاز دار شہربانو قریشی سابزادہ حامد رزا شوکت مصرہ جمشید دستی سابزادہ سلطان محمود شیخ وقاص اکرم یاسمین راشد ضمیر احمد ایاز امیر اور امام طائر صادق وغیرہ جو ہیں وہ اپنے کمپیٹیشنز اس وقت بن کر چکے ہیں اور اس میں اب اگر کوئی دھاندلہ پرو میکس کر دیا جائے پاکستان کے اندر کوئی دھاندلی کا بازار گرم کر دیا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے پولنگ کا وقت نہ بڑھانے کا اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا ہے کہ بوٹنگ کا وقت بڑھانے کی تجویز زیرے غور نہیں بوٹنگ کا وقت شام پانچ بجے تک برقرار رہے گا حکام الیکشن کمیشن کے مطابق غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائی شام چھے بجے کے بعد نشر ہو سکیں گے چیف الیکشن کمیشن کمیشنر پولنگ جو ہے سکندر سلطان راجہ انہوں نے کہا کہ سٹیشن اور دیگر تفصیلات ایٹ تری زیرو زیرو کے ذریعے پراہم کر دی تھی انتخابی عمل پراہم طریقے سے جاری ہے چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں ہماری ٹیم نے تمام مسائل کو ہل کی ہے ایٹ سری ڈبل زیرو پہ کس چیز سے میسج کریں ملک سے باہر جا کے کسی اور ملک کا ڈیٹا یوز کر کے سم لے کے میسج کریں یہ تو آج آپ نے بند کروا دیا اور پھر انہوں نے عجیب و غریب باتیں کر دی جی کہتے ہیں کہ میں وزارت داخلہ کوئی ڈائریکشنز نہیں دے سکتا اگر کہیں پہ دائشتگردی ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا پوری دنیا کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے اندر دائشتگردی کی صورتحال اس سے زیادہ بتر تھی جو آج آلات ہیں لیکن اس سب کے باوجود انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند نہیں کی گئی تھی پوری دنیا ان الیکشنز کو انفارچنیٹ چیز ہے میں دل پہ بڑا پتھر رکھ کے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ اس سب کے اندر جو باتیں کر رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ الارمنگ ہیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت اگر قومی سمبلی کی بات کی جائے آپ کے سامنے ہم کچھ فگرز جو ہیں وہ چلوا دیتے ہیں آپ یہ ڈیٹا جو ہے اگر آپ ہیں جس میں سے من ومن اور یوت کے ووٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کی آبادی جو ہے وہ بارہ کروڑ ہے جس میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سات کروڑ کے قریب ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور دو سو ستانوے پنجاب اسمبلی کی نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی کی دو سو چھے سکت نشستیں ہیں سندھ کی اگر بات کی جائے تو آبادی ریجسٹرڈ ووٹرز من اور ویمن موٹرز کی تعداد آپ کی سکرینز کے اوپر میں چلوا رہا ہوں 130 سند اسمبلی کی توٹن سیٹس ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی جو ہے اگر اس کی بات کی جائے تو انہیں 90 سیٹیں ہیں اس کی کل آبادی اور دیگر چیزیں بلوچستان کی کل آبادی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور 51 نشستیں ہیں بلوچستان اسمبلی کی قومی اسمبلی کی اوپر سب کی نظر ہوگی 266 سیٹس جو ہے نیشنل اسمبلی کی ہیں جن کے اوپر ایک بڑا اہم ترین ٹاکرہ جو ہے وہ ہونا ہے اور پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف کو جاتے ہیں اور صورتحال کیا بنتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اب کس طرح کی اس میں رد عمل دیتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں بیک ٹو بیک بہت سی چیزیں ہیں بہت سے مقابلوں کی اوپر ہماری نظر ہوگی ہماری ایک بہت بڑی ٹیم ہے تجزیہ کاروں کی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسامہ غازی نجمال حسن باجوا سہبی کازمی پروخ شباز وڑائی چرخشان میر جمیل پاروکی سلمان دورانی رانہ اوزہر ساجد گندل فیصل پارر موجود ہوں گے پرمنٹ پینل ہوگا وزید ہم کوشش کریں گے کہ بڑے سے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم انہیں لے کے آئیں ان کے سامنے آپ کے سامنے چیزیں رکھیں کچھ چیزیں ہوئی ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارچی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا اس سب کے اوپر مبائل فون سرویس کی بندش کے اوپر اور اس سب کے اندر جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا لیکن اس دھاملی کی اصل بینیفیشری پاکستان مسلم لیگ نواز میں اتنی اخلافی جرت نہیں تھی اتنی مورل ایتھارٹی نہیں تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس کہ وہ الیکشن کمیشن کو کوئی خط لکھ سکتے یا کوئی معاملہ کر سکتے اب یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور الیکشن کے بہت بڑے بڑے ٹاکرے بھی ہونے ہیں الیکشن کے بڑے ٹاکروں کے حوالے سے بھی ڈیٹینز آپ کے سامنے رکھیں گے جو تجزیہ کار ہیں دھاملی کے ثبوت اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو چیزیں آپ نے زیادہ سے زیادہ ہماری سلائف ٹرانسمیشن کو شیئر کرنا ہے آپ کے سامنے سب سے پہلے سب سے خاص سب سے ایکسکلوزف انسنسرڈ خبریں جو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر دکھانے کی اجازت نہیں ہے انشاءاللہ وہ ہم چلوائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے انشاءاللہ وہ باقی ٹرانسمیشن سے کس طرح سے مختلف ہوگی کیونکہ حق اور سچ کا جو پرچم ہم نے اٹھایا ہے حقیقی صحافت جو ہم کر رہے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ نون لیگ کی پستائیت پی ٹی آئی کے کیمپس کی اوپر رونک تھی لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے کیمپس بھی اکھڑوائے یہاں تک کہ آزاد امیدوار دانیال عزیز جن کا نون لیگ سے تعلق تھا پی ٹی آئی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے ملک کے معاملات کس نہج کو جا رہے ہیں کیا صورتحال بنی ہو یا لیکن بار بار میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فارم پورٹی پائیو جو ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بڑا ایک واضح قسم کا موقف ہے حماد عزر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ فارم پورٹی پائیو جو ہے وہ لیے بغیر آپ نے نہیں جانا ہماری لائیو ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن جاری ہو ساری ہے الیکشنز کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت سی دلچسپ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا پیکس ان پگرز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں بہت سے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم چلوائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی سکرین کی اوپر ہم اگر اپنے ویورز کو دکھا سکیں 266 ناشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اس میں اگر آپ ریجسٹرڈ ووٹرز اور ٹوٹل پاپولیشن چیک کریں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور بارہ کروڑ کے قریب پاکستان کے ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں ون ووٹرز اور ویمن ووٹرز ہیں پھر ہوتھ ووٹرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں آبادی اور 297 یہ پنجاب اسمبلی کی نشستیں ہیں یہ سندھ اسمبلی کی 130 نشستیں ہیں اس کے علاوہ کے پی کے اسمبلی کی 99 اور بلوچستان اسمبلی کی 51 سیٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ ایکسکلوزیو اور پاکستان کی انشاءاللہ یہ سب سے بڑی دیجٹل میڈیا الیکشن ٹرانسمیشن ہوگی پاکستان کا مینسٹریم میڈیا آپ کو پتا ہے کہ کانپرمائز ہو چکا ہے اور کس طرح کے حالات بن چکے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے ریزلٹ سب سے کچھ ہی دیر کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی ریزلٹ ساتھیں ہم آپ کے سامنے لائیو ریزلٹ چلائیں گے زیادہ سے زیادہ اس لائیو ٹرانسمیشن کو آپ نے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے پھیلانا ہے اور یہ آپ کا فرض بھی ہے آپ نے اپنے کومنٹس اب آپ نے کومنٹ کر کے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ اس سارے معاملے کی اوپر کیا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم ترین الیکشنز اور پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ کے سب سے کانٹروورشل الیکشنز بھی اگر کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اہم ترین انتخابات عام انتخابات سال دو ہزار چوبیس پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ایک ایسے دوراہے پر ہے پاکستان یہ الیکشنز بڑے اہم ہیں پولنگ کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پولنگ کا وقت بڑھانے کی تجویز زیرے غور نہیں ہے پولنگ کا وقت شام پانچ بجے تک برقرار رہا پولنگ سٹیشنز کے دروازے پانچ بجے بند کر دئیے گئے تاہم پانچ بجے تک پولنگ سٹیشن کی ہاتھے میں موجود افراد اپنے ووٹ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن اکام کے مطابق غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج چھے بجے کے بعد جو ہے وہ نشر کیے جا سکیں گے ان الیکشن سے پہلے پاکستان کے اندر موبائل پانچ سرویس جو ہے وہ بند کر دی گئی الیکشن کے نتائج کچھ ہی دیر میں سامنے آئیں گے اور سب سے پہلے ایکسکلوزی بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دیجٹل میڈیا ہے وہی ایک آزاد میڈیم ہے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹس ہیں انہیں کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہا جانے کی اجازت لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عام انتخابات کے دوران قومی اور چاروں صوبائی سملیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں کے لیے آٹھ سو بیاسی خواتین اور چار خاجہ سراؤں سمیت ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ اوبی بار حصہ لے رہے ہیں جن کی تعداد سترہ ہزار آٹھ سو سولہ بندی ہے اور ملک بھر میں بارہ کروڑ پچاسی لات پچاسی ہزار سات سو ساٹھ موٹرز جو ہیں وہ انہوں نے آج اپنا حق رائدہ ہی استعمال کیا ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا ہے یہ زیادہ امپورٹن چیز ہے البتہ اس الیکشن کے حوالے سے جو تنازیات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پولنگ کا عمل شروع ہونے سے قبل ہی مختلف شہروں میں پورے پاکستان میں انٹرنیٹ اور موبائل فاند سروس موطل کر دی گئی وزارت داخلہ نے کہا کہ ملک بھر میں موبائل فاند سروس عرضی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اتنا بات ہے لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بسیکلی اس کے اوپر آواز بھی اٹھی پوری دنیا کے اندر اس کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ سروس جو انہوں نے بند کی ہے یہ بسیکلی ایک سازش کے تحت سب کچھ کیا گیا اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اگر ہم پولنگ سیشنز کے باہر کیمپس کی بات کریں وہاں پر رونقیں بہت زیادہ تھی نون لیگ کا کیمپ ہو جائے اے این پی کا ہو جائے جانگیر ترین آئی پی پی کا ہو جائے کسی اور سیاسی جماعت کا جو کیمپ تھا وہاں پر ہوں کا عالم تھا بیرانی چھائی ہوئی تھی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس میں آپ کے سامنے ہم نتائج تو رکھیں گے لیکن اخلاقی طور پر یہ الیکشن عمران خان صاحب جیت چکے ہیں پولنگ سٹیشن سے جو رپورٹس آ رہی ہیں پولنگ سٹیشن کے باہر سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں بیک ٹو بیک جو ڈیٹا ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں وہ سب کچھ اس جانب ایک بڑا واضح ایک بڑا کلیئر اشارہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی یہ الیکشن جیت چکا ہے آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ کومنٹ کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو لائیو ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو ریزلٹس کیا ہوں گے ریلیسٹیک آپ اپنا کومنٹ کریں زیادہ سے زیادہ اس لائیو سٹرین کو شیئر کریں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی قابل ٹیم آف تجزیہ کار جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگی ہمارے تجزیہ کار ہمیں کچھ ہی دیر کے اندر جیسے جوائن کریں گے میں وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے چلواؤں گا اور ہمارے تجزیہ کاروں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے پاکستان کی سب سے بڑی سوشل میڈیا کی جو الیکشن ٹرانسمیشن ہے وہ انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور there is a reason ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے مینسٹری میڈیا پر جو خبریں آتی ہیں وہ خبریں آپ کو پتا ہے کہ چلانے کی اجازت تو دینی انہوں نے کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے اندر جیسے ہی نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے نتائج کا ہمارے سامنے پتا چلے گا تو آپ کے سامنے as soon as possible ہم انشاءاللہ سب سے پہلے سب سے تیز credible transmission جو ہے وہ ہماری چل پڑی ہے اور نتائج سب سے پہلے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے پاکستان کے مینسٹری میڈیا کی اوپر آپ کو پتا ہے کے نتائج جو ہیں وہ چلانے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے اور یہ خاص طور پر direction دے دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو vote ہے اسے آپ نے نہیں بتا سکتے کہ جی جیسے ہم نے یہ پی ٹی آئی کا خانہ بنا دیا انہوں نے سارے ٹی وی چینلز کو یہ حکم نام ہے کہ آپ نے نون لیگ پیپلز پارٹی تیل پی جے یو آئی سب کا خانہ بنانا ہے لیکن آپ نے پی ٹی آئی کی جگہ independent لکھنا ہے اس میں پی ٹی آئی بندے بھی ڈالنے ہیں اس میں independent بھی ڈالنے ہیں اور یہی کہنا ہے کہ جدر مرضی جائیں لیکن ایسا آپ کو پتا ہے نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے انتخابی نشان لے لیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سی جگہوں کے اوپر مقابلے جو ہیں وہ لوگ جیت چکے ہیں آلموسٹ اگر میں بات کروں بلکہ عمران ریاض خان ہمارے بھائیوں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم ہے اور یہ فیکٹس کی اوپر بیسڈ ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں جو مقابلے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے اگر بھاملہ کر لیا جائے وہ ایک الگ بات ہے شہریارہ اپریدی زرتاج گل عمر عیوب علی امین گنڈا پر شیرف ظلمروت سلمان اکرم راجہ حضرت پیسر علی محمد خان آمی ڈوگر ریحانہ انتیاز دار شہربان قریشی صاحبزادہ حامد رزا شوکت مصرہ جمشید دستی صاحبزادہ سلطان محمود شیخ وقاس اکرم یاسمین راشد ضمیر احمد ایاز امیر اور امام طائر صادق وغیرہ جو ہیں وہ اپنے کمپیٹیشنز اس وقت ون کر چکے ہیں اور اس میں اب اگر کوئی دھاندلہ پرو میکس کر دیا جائے پاکستان کے اندر کوئی دھاندلی کا بازار گرم کر دیا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے پولنگ کا وقت اور غیر سرکاری نتائی شام چھے بجے کے بعد نشر ہو سکیں گے چیف الیکشن کمیشنر پولنگ جو ہے سکندر سلطان راجہ انہوں نے کہا کہ سٹیشن اور دیگر تفصیلات ایٹھری زیرو زیرو کے ذریعے پراہم کر دی تھی انتخابی عمل پرحمن طریقے سے جاری ہے چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں ہماری ٹیم نے تمام مسائل کو حل کی ہے ایٹھری ڈبل زیرو پہ کس چیز سے میسج کریں ملک سے باہر جا کے کسی اور ملک کا ڈیٹا یوز کر کے سم لے کے میسج کریں یہ تو آج آپ نے بند کروا دیا اور پھر ہی لو نے عجیب و غریب باتیں کر دیں جی کہتے ہیں کہ میں وزارت داخلہ کو ڈائریکشنز نہیں دے سکتا اگر کہیں پہ دائشت گردی ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا پوری دنیا کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے اندر دائشت گردی کی صورتحال اس سے زیادہ بتر تھی جو آج آلات ہیں لیکن اس سب کے باوجود انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند نہیں کی گئی تھی پوری دنیا ان الیکشنز کو انفورچنیٹ چیز ہے میں دل پہ بڑا پتھر رکھ کے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ اس سب کے اندر جو باتیں کر رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ الارمنگ ہیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت اگر قومی سمبلی کی بات کی جائے آپ کے سامنے ہم کچھ فگرز جو ہیں وہ چلوا دیتے ہیں آپ یہ ڈیٹا جو ہے اگر آپ اپنی سکرینز کی اوپر دیکھ سکیں اس ڈیٹا کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی کل آبادی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چوبیس کروڑ ہے بارہ کروڑ کے قریب پاکستان کے ریجسٹرڈ کروڑ کے قریب ریجسٹرڈ بوٹرز ہیں اور دو سو ستانوے پنجاب اسمبلی کی نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی کی دو سو چھا سکت نشستیں ہیں سندھ کی اگر بات کی جائے تو آبادی ریجسٹرڈ بوٹرز من اور ویمن موٹرز کی تعداد آپ کی سپرینز کی اوپر میں چلوا رہا ہوں وان ہنڈرڈرینٹھرٹی سندھ اسمبلی کی توٹن سیٹس ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی جو ہے اگر اس کی بات کی جائے تو انہیں نانوے سیٹیں ہیں اس کی کول آبادی اور بیگر چیزیں بلوچستان کی کول آبادی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اکاون نشستیں ہیں بلوچستان اسمبلی کی قوم اسمبلی کی اوپر سب کی نظر ہوگی دو سو چھا سٹھ ٹو ہنڈرڈرینٹھ سکسٹی سکس سیٹس جو ہے نیشنل اسمبلی کی ہیں جن کے اوپر ایک بڑا اہم ترین ٹاکرہ جو ہے وہ ہونا ہے اور پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف کو جاتے ہیں اور صورتحال کیا بنتی ہے اور لوگ جو ہے وہ اب کس طرح کی اس میں رد عمل دیتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں بیک ٹو بیک بہت سی چیزیں ہیں بہت سے مقابلوں کی اوپر ہماری نظر ہوگی ہماری ایک بہت بڑی ٹیم ہے تجزیہ کاروں کی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسامہ غازی نجمول حسن باجوا سہبی کازمی پروخ شباز وڑائی چرخشان نیر جمیل فاروقی سلمان دورانی رانہ زہر ساجد گندل فیصل تارر موجود ہوں گے پرمنٹ پینل ہوگا وزید ہم کوشش کریں گے کہ بڑے سے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم انہیں لے کے آئیں ان کے سامنے آپ کے سامنے چیزیں رکھیں کچھ چیزیں ہوئی ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا اس سب کے اوپر مبائل فون سرویس کی بندش کے اوپر اور اس سب کے اندر جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا پاکستان تحریک انصاف میں الیکشن کمیشن کو خط لکھا لیکن اس دھاملی کی اصل بینیفیشری پاکستان مسلم لیگ نواز میں اتنی اخلافی جررت نہیں تھی اتنی مورل ایتھارٹی نہیں تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس کہ وہ الیکشن کمیشن کو کوئی خط لکھ سکتے یا کوئی معاملہ کر سکتے اب یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور الیکشن کے بہت بڑے بڑے ٹاکرے بھی ہونے ہیں الیکشن کے بڑے ٹاکروں کے حوالے سے بھی لیٹیوز آپ کے سامنے رکھیں گے جو تجزیہ کار ہیں دھاملی کے ثبوت اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو چیزیں آپ نے زیادہ سے زیادہ ہماری سلائف ٹرانسمیشن کو شیئر کرنا ہے آپ کے سامنے سب سے پہلے سب سے خاص سب سے ایکسکلوزف انسنسرڈ خبریں جو پاکستان کے مینسٹریم میڈیا پر دکھانے کی اجازت نہیں ہے انشاءاللہ وہ ہم چلوائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے انشاءاللہ وہ باقی ٹرانسمیشن سے کس طرح سے مختلف ہوگی کیونکہ حق اور سچ کا جو پرچم ہم نے اٹھایا ہے حقیقی صحافت جو ہم کر رہے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ نون لیگ کی پستائیت پی ٹی آئی کے کیمپس کی اوپر رونک تھی لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے کیمپس بھی اکھڑوائے یہاں تک کہ آزاد امیدوار دانیال عزیز جن کا نون لیگ سے تعلق تھا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں لیکن احسن اقبال کے خلاف بات کرنے پر انہیں پارٹی سے کے کاؤنٹ کر دیا گیا آمریت ہے ان جماعتوں کے اندر تو انہیں بھی بیسیکلی گرفتار کر دیا گیا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے اور اس وقت بڑی عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں اور بہت سے معاملات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے ملک کے معاملات کس نہج کو جا رہے ہیں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے لیکن بار بار میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فارم پورٹی پائیپ جو ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بڑا ایک واضح قسم کا موقع ہے حماد عزر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فارم پورٹی پائیپ جو ہے وہ لیے بغیر آپ نے نہیں جانا ہماری لائیو ایکسکلوزف ٹرانسمیشن جاری ہو ساری ہے الیکشنز کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت سی دلچسپ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا پیکس ان پگرز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں بہت سے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم چلوائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی سکرین کیوں پر ہم اگر اپنے ویورز کو دکھا سکیں 266 ناشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اس میں اگر آپ ریجسٹرڈ ووٹرز اور ٹوٹل پاپولیشن چیک کریں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور بارہ کروڑ کے قریب پاکستان کے ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں من ووٹرز اور ویمن ووٹرز ہیں پھر یوت ووٹرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں آبادی اور 297 یہ پنجاب اسمبلی کی نشستیں ہیں یہ سندھ اسمبلی کی 130 نشستیں ہیں اس کے علاوہ KPK اسمبلی کی 99 اور ملوچستان اسمبلی کی 51 سیٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ ایکسکلوزیو اور پاکستان انشاءاللہ یہ سب سے بڑی دیجٹل میڈیا الیکشن ٹرانسمیشن ہوگی پاکستان کا میین سٹریم میڈیا آپ کو پتا ہے کہ کانپرومائز ہو چکا ہے اور کس طرح کے حالات بن چکے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے ریزلٹ سب سے کچھ ہی دیر کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی ریزلٹ ساتھیں ہم آپ کے سامنے لائیب ریزلٹ چلائیں گے زیادہ سے زیادہ اس لائیب ٹرانسمیشن کو آپ نے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے پھیلانا ہے اور یہ آپ کا فرض بھی ہے آپ نے اپنے کومنٹس اب آپ نے کومنٹ کر کے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ اس سارے معاملے کی اوپر کیا رائے رکھیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم ترین الیکشنز اور پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ کے سب سے کانٹروورشل الیکشنز بھی اگر کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اہم ترین انتخابات عام انتخابات سال دو ہزار چوبیس پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ایک ایسے دوراہے پر ہے پاکستان یہ الیکشنز بڑے اہم ہیں پولنگ کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پولنگ کا وقت بڑھانے کی تجویز زیر غور نہیں ہے پولنگ کا وقت شام پانچ بجے تک برقرار رہا پولنگ سٹیشنز کے دروازے پانچ بجے بند کر دیئے گئے تاہم پانچ بجے تک پولنگ سٹیشن کے ہاتھے میں موجود افراد اپنے ووٹ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن حکام کے مطابق غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج چھ بجے کے بعد جو ہے وہ نشر کیے جا سکیں گے ان الیکشنز سے پہلے پاکستان کے اندر موبائل پان سرویس جو ہے وہ بند کر دی گئی الیکشنز کے نتائج کچھ ہی دیر میں سامنے آئیں گے اور سب سے پہلے ایکسکلوزیوی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دیجٹل میڈیا ہے وہی ایک آزاد میڈیم ہے پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹس ہیں انہیں کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہا جانے کی اجازت کے پی ٹی آئی تنی سیٹیں جیت گئے ادھر انڈیپینڈنٹ کا خانہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور ادھر پی ایم ایل ایم پیپنز پارٹی اور دیگر خانے تو موجود ہیں لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آم انتخابات کے دوران قومی اور چاروں صوبائی سملیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں کے لیے آٹھ سو بیاسی خواتین اور چار خاجہ سراؤں سمیت ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ اوی بار حصہ لے رہے ہیں جن کی تعداد سترہ ہزار آٹھ سو سولہ بنتی ہے اور ملک بھر میں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سات سو ساٹھ بوٹرز جو ہیں مونوں نے آج اپنا حق رائدہ ہی استعمال کیا بوٹر ٹرن آؤٹ کتنا ہے یہ زیادہ امپورٹن چیز ہے البتہ اس الیکشن کے حوالے سے جو تنازیات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پولنگ کا عمل شروع ہونے سے قبل ہی مختلف شہروں میں پورے پاکستان میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس موطل کر دی گئی وزارت داخلہ نے کہا کہ ملک بھر میں موبائل فون سروس آرزی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اتنا بات ہے لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بسیکلی اس کے اوپر آواز بھی اٹھی پوری دنیا کے اندر اس کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ سروس جو انہوں نے بند کی ہے یہ بسیکلی ایک سازش کے تحت سب کچھ کیا گیا اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اگر ہم پولنگ سٹیشن کے باہر کیمپس کی بات کریں وہاں پر رونقیں بہت زیادہ تھی نون لیگ کا کیمپ ہو جائے اے این پی کا ہو جائے جانگیر ترین آئی پی پی کا ہو جائے کسی اور سیاسی جماعت کا جو کیمپ تھا وہاں پر ہوں کا عالم تھا دیرانی چھائی ہوئی تھی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس میں آپ کے سامنے ہم نتائج تو رکھیں گے لیکن اخلاقی طور پر یہ الیکشن عمران خان صاحب جیت چکے ہیں پولنگ سٹیشن سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں پولنگ سٹیشن کے باہر سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں بیک ٹو بیک جو ڈیٹا ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں وہ سب کچھ اس جانب ایک بڑا بازے ایک بڑا کلئر اشارہ ہے کہ عمران احمد خان لیازی یہ الیکشن جیت چکا ہے آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ کومنٹ کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہ جو لائیو ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو ریزلٹس کیا ہوں گے آپ اپنا کومنٹ کریں زیادہ سے زیادہ اس لائیو سٹرین کو شیئر کریں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی قابل ٹیم آف تجزیہ کار جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہمارے تجزیہ کار ہمیں کچھ ہی دیر کے اندر جیسے جوائن کریں گے میں وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے چلواؤں گا اور ہمارے تجزیہ کاروں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے پاکستان کی سب سے بڑی سوشل میڈیا کی جو الیکشن ٹرانسمیشن ہے وہ انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور دیرز ای ریزن ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے مینسٹری میڈیا پر جو خبریں آتی ہیں وہ خبریں آپ کو پتا ہے کہ چلانے کی اجازت تو دینی انہوں نے کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے اندر جیسے ہی نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے نتائج کا ہمارے سامنے پتا چلے گا تو آپ کے سامنے as soon as possible ہم انشاءاللہ سب سے پہلے سب سے تیز credible transmission جو ہے وہ ہماری چل پڑی ہے اور نتائج سب سے سب سے پہلے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے پاکستان کے مینسٹری میڈیا کی اوپر آپ کو پتا ہے کہ نتائج جو ہیں وہ چلانے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے اور یہ خاص طور پر direction دے دی گئی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو vote ہے اسے آپ نے نہیں بتا سکتے کہ جی جیسے ہم نے یہ پی ٹی آئی کا خانہ بنا دیا نا انہوں نے سارے ٹی وی چینلز کو یہ حکم نام ہے کہ آپ نے نون لیگ پیپلز پارٹی تیل پی جی یو آئی سب کا خانہ بنانا ہے لیکن آپ نے پی ٹی آئی کی جگہ انڈیپینڈنٹ لکھنا ہے اس میں پی ٹی آئی کے بندے بھی ڈالنے ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ بھی ڈالنے ہیں اور یہی کہنا ہے کہ جدر مرضی جائیں لیکن ایسا آپ کو پتا ہے نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے انتخابی نشان لے لیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سی جگہوں کی اوپر مقابلے جو ہیں وہ لوگ جیت چکے ہیں آلموسٹ اگر میں بات کروں بلکہ عمران ریاض خان ہمارے بھائیوں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم ہے اور یہ فیکٹس کی اوپر بیسد ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں جو مقابلے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جیت چکے اگر بھاملہ کر لیا جائے وہ ایک الگ بات ہے شہریارہ افریدی زرتاج گل عمر ایوب علی امین گنڈا پر شیرف زلمروت سلوان اکرم راجہ عزت پیسر علی محمد خان آمیڈ نوگر ریحانہ انتیازدار شہربانو قریشی سابزادہ حامد رزا شوکت مسرہ جمشید دستی سابزادہ سلطان محمود شیخ وقاس اکرم یاسمین راشد زمیر احمد ایاز امیر اور امام طائر صادق وغیرہ جو ہیں وہ اپنے وقت نہ بڑھانے کا اعلام کیا ہے الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا ہے کہ ووٹنگ کا وقت بڑھانے کی تجویز زیرے غور نہیں ووٹنگ کا وقت شام پانچ بجے تک برقرار رہے گا حکام الیکشن کمیشن کے مطابق غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائی شام چھے بجے کے بعد نشر ہو سکیں گے چیف الیکشن کمیشنر پولنگ جو ہے سکندر سلطان راجہ انہوں نے کہا کہ سٹیشن اور دیگر تفصیلات ایٹ تھری ملک کا ڈیٹا یوز کر کے سم لے کے میسج کریں یہ تو آج آپ نے بند کروا دیا اور پھر انہوں نے عجیب و غریب باتیں کر دیں کہتے ہیں کہ میں وزارت داخلہ کو ڈائریکشنز نہیں دے سکتا اگر کہیں پہ دائشتگردی ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا پوری دنیا کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے اندر دائشتگردی کی صورتحال اس سے زیادہ بتر تھی جو آج آلات ہیں لیکن اس سب کے باوجود انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند نہیں کی گئی تھی پوری دنیا ان الیکشنز کو انفورچنیٹ چیز ہے میں دل پہ بڑا پتھر رکھ کے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ اس سب کے اندر جو باتیں کر رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ الارمنگ ہیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت اگر قومی سمبلی کی بات کی جائے آپ کے سامنے ہم کچھ فگرز جو ہیں وہ چلوا دیتے ہیں آپ یہ ڈیٹا جو ہے اگر آپ اپنی سکرینز کی اوپر دیکھ سکیں اس ڈیٹا کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی کل آبادی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چوبیس کروڑ ہے بارہ کروڑ کے قریب پاکستان کے ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں جس میں سے من ومن اور یوت کے ووٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کی آبادی جو ہے وہ بارہ کروڑ ہے جس میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سات کروڑ کے قریب ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور دو سو ستانوے پنجاب اسملی کی نشستیں ہیں نیشنل اسملی کی دو سو چھے سکتے ہیں سندھ کی اگر بات کی جائے تو آبادی ریجسٹرڈ ووٹرز من اور ویمن ووٹرز کی تعداد آپ کی سپرینز کی اوپر میں چلوارہا ہوں 130 سند اسمبلی کی توٹل سیٹس ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی جو ہے اگر اس کی بات کی جائے تو 99 سیٹیں ہیں اس کی کل آبادی اور بیگر چیزیں بلوچستان کی کل آبادی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور 51 نشستیں ہیں بلوچستان اسمبلی کی قومی اسمبلی کی اوپر سب کی نظر ہوگی 266 سیٹس جو ہے نیشنل اسمبلی کی ہیں جن کے اوپر ایک بڑا اہم ترین ٹاکرا جو ہے وہ ہونا ہے اور پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف کو جاتے ہیں اور صورتحال کیا بنتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اب کس طرح کی اس میں رد عمل دیتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں بیک ٹو بیک بہت سی چیزیں ہیں بہت سے مقابلوں کے اوپر ہماری نظر ہوگی ہماری ایک بہت بڑی ٹیم ہے تجزیہ کاروں کی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسامہ غازی نجمول حسن باجوا سہبی قازمی پروخ شباز وڑائی چرخشان نیر جمیل فاروقی سلمان دورانی رانہ زہر ساجد گندل فیصل تارر موجود ہوں گے پرمنٹ پینل ہوگا وزید ہم کوشش کریں گے کہ بڑے سے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم انہیں لے کے آئیں ان کے سامنے آپ کے سامنے چیزیں رکھیں کچھ چیزیں ہوئی ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا اس سب کے اوپر مبائل فون سرویس کی بندش کے اوپر اور اس سب کے اندر جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا پاکستان تحریک انصاف میں الیکشن کمیشن کو خط لکھا لیکن اس دھاملی کی اصل بینیفیشری پاکستان مسلم لیک نواز میں اتنی اخلافتی جرت نہیں تھی اتنی مورل ایتھارٹی نہیں تھی پاکستان مسلم لیک نواز کے پاس کہ وہ الیکشن کمیشن کو کوئی خط لکھ سکتے یا کوئی معاملہ کر سکتے اب یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور الیکشن کے بہت بڑے بڑے ٹاکرے بھی ہونے ہیں الیکشن کے بڑے ٹاکروں کے حوالے سے بھی دیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے جو تجزیہ کار ہیں دھاملی کے ثبوت اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو چیزیں آپ نے زیادہ سے زیادہ ہماری سلائف ٹرانسمیشن کو شیئر کرنا ہے آپ کے سامنے سب سے پہلے سب سے خاص سب سے ایکسکلوزف انسنسرڈ خبریں جو پاکستان کے مینسٹریم میڈیا پر دکھانے کی اجازت نہیں ہے انشاءاللہ وہ ہم چلوائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے انشاءاللہ وہ باقی ٹرانسمیشن سے کس طرح سے مختلف ہوگی کیونکہ حق اور سچ کا جو پرچم ہم نے اٹھایا ہے حقیقی صحافت جو ہم کر رہے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ نون لیگ کی پستائیت پی ٹی آئی کے کیمپس کی اوپر رونک تھی لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے کیمپس بھی اکھڑوائے یہاں تک کہ آزاد امیدوار دانیال عزیز جن کا نون لیگ سے تعلق تھا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں لیکن احسن اقبال کے خلاف بات کرنے پر انہیں پارٹی سے کے کاؤٹ کر دیا گیا آمریت ہے ان جماعتوں کے اندر تو انہیں بھی بیسیکلی گرفتار کر دیا گیا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے اور اس وقت بڑی عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں اور بہت سے معاملات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے ملک کے معاملات کس نہج کو جا رہے ہیں کیا صورتحال بنی ہویا لیکن بار بار میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پارم پورٹی پائی جو ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بڑا ایک واضح قسم کا موقع ہے حماد عزر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پارم پورٹی پائی جو ہے وہ لیے بغیر آپ نے نہیں جانا ہماری لائیو ایکسکلوزف ٹرانسمیشن جاری ہو ساری ہے الیکشنز کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت سی دلچسپ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا پیکس ان پگرز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں بہت سے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم چلوائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی سکرین کیوں پر ہم اگر اپنے ویورز کو دکھا سکیں 266 ناشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اس میں اگر آپ ریجسٹرڈ ووٹرز اور ٹوٹل پاپولیشن چیک کریں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور بارہ کروڑ کے قریب پاکستان کے ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں من ووٹرز اور ویمن ووٹرز ہیں پھر یوت ووٹرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں آبادی اور 297 یہ پنجاب اسمبلی کی نشستیں ہیں یہ سندھ اسمبلی کی 130 نشستیں ہیں اس کے علاوہ KPK اسمبلی کی 99 اور ملوچستان اسمبلی کی 51 سیٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ ایکسکلوزیو اور پاکستان کی انشاءاللہ یہ سب سے بڑی دیجٹل میڈیا الیکشن ٹرانسمیشن ہوگی پاکستان کا مین سٹریم میڈیا آپ کو پتا ہے کہ کانپرومائز ہو چکا ہے اور کس طرح کے حالات بن چکے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنا ضروری بھی ہے اور سب سے پہلے اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے ہیں تین میرے پاس آ چکے لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس کی کچھ ریکوائمنٹس ہیں اور الیکشن کمیشن کی کچھ ریکوائمنٹس جو ہے ان کی وجہ سے ہم چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے چھے بجے تک جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں یہ مجبوری آپ اسے ماری سمجھ لیں لیکن میں آپ کو اب اور کیا بتاؤں پاکستان کا کوئی بھی میڈیا چانل جو ہے اسے جو نتائج ہیں وہ بتانے کی اجازت اس وقت بالکل بھی نہیں ہے لیکن میرے پاس چار نتیجے آ چکے ہیں ایک نتیجہ میرے پاس آیا ہے پہلے پولنگ سٹیشن کا لاہور سے فیصلہ باد سے رہیم یار خان سے اور میرے اپنے شہر سرگودہ سے آپ کو ابھی نتائج جو ہیں غیر سرکاری غیر اتوی نتائج اب نہیں بتا سکتے لیکن اتنا میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ چاروں جگہوں پر جو انیشل میرے پاس نتائج ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ اس وقت اس الیکشن کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس وقت نواز شریف جو ہیں وہ بھی پہلے غیر سرکاری غیر اتمی نتیجے کے مطابق نواز شریف صاحب کو بھی انتخابات کے اندر رگڑا لگا ہے اب ان پر یہ نتائج کے ساتھ جو مرضی کریں لیکن انیشلی جو نتائج ہمیں موصول ہو رہے ہیں وہ بڑے واضح ہیں اور وہ سیلپ ایکسپلینیٹری ہیں اور اب سے کچھ ہی لمحات کے اندر کچھ ہی منٹس کے اندر انتخابی ذاتہ اخلاق ہم پالو کرنے کے پابند ہیں الیکشن کمیشن کے قوانین کا ہم نے اعترام کرنا ہے جیسے ہی گھڑی پر چھے بجیں گے میں آپ کے سامنے نتائج رکھنے شروع ہو جاؤں گا میرے پاس جو ابھی تک نتائج موصول ہوئے ہیں وہ فیصلہ باد سے ہیں لاہور سے ہیں رحیم یار خان سے ہیں اور مانسہرہ سے بھی میرے پاس کچھ نتائج موصول ہوئے ہیں یاد رکھیے گا کہ مانسہرہ کے اندر جو الیکشن ہے وہ نواز شریف صاحب کانٹیسٹ کر رہے ہیں آزم سواتی صاحب کے خلاف انہوں نے کانٹیسٹ کرنا تھا لیکن یہ کانٹیسٹ نہیں کر پائے تھے اور بڑے نتائج جو ہیں وہ اس وقت ہمیں ریسیب ہونا شروع ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب بھی ایک نتیجے کے اندر پیچھے ہیں لیکن کچھ مجبوریاں ہیں اور کچھ معاملات ہیں ظاہری بات ہے جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ذاتہ اخلاق ہے جو پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا نے بھی پالو کرنا ہے اور تمام تر لوگوں نے پالو کرنا ہے ہم نے قوانین کی پاسداری جو ہے وہ کرنی ہے میرے پاس اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پانچ نتیجے آ چکے ہیں بلکہ یہ پانچ نہیں چھے ہو چکے ہیں میرے پاس نتیجے اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار لیڈ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو آپ نے شیئر اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس وقت جو ملکی حالات بن چکے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ایک چیز آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ جو سچویشن ہے اور جو اس وقت ملکی حالات بنا دیے گئے ہیں پاکستان کے اس کے مطابق اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو پاکستان کے میڈیا پہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیتنی سیٹیں ہو گئی ہیں پلانے کیتنی سیٹیں ہو گئی ہیں ہمیں فیصل طارد صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے فیصل طارد صاحب thank you very much for joining اور نتائج جو ہیں وہ آنے کا سلسلہ جاری ہے میرے پاس compile بھی ہو رہے ہیں اور behind the scenes اگر لوگ دیکھ لیں کہ ہم اس وقت کتنوں نے کام کرنا پڑ رہے ہیں اور کس طرح سے ہم at a time I guess میں multiple اگر devices کی ہی بات کرو تو 6-7 devices سامنے چلی ہوئی ہیں اور ہم monitoring کر رہے ہیں لیکن ہم نے mainstream media پہ rely نہیں کرنا کیونکہ mainstream media ہمارے سامنے ہیں چیزیں طارد صاحب پہ میں آنگا میں پہلے اپنے viewers کو جو بڑے ٹاکریں ہیں جن پہ ہماری نظر ہوگی وہ دکھا دیتا ہوں اور طارد صاحب بھی دیکھئے گا اور ان پہ آپ کا بھی تجزیہ مجھے چاہیے ہوگا نواز شریف صاحب ایک جگہ سے نیچے جا رہے ہیں میں votes نہیں بتا سکتا پہلا غیر سرکاری غیر اتمی نتیجہ جو ہے وہ میرے پاس پہلے چھے غیر سرکاری غیر اتمی نتائج جو ہیں وہ مجھے محصول ہو چکے ہیں یہ اگر screens کیو پر تاہرہ جب آپ کو واضح نظر آ رہا ہے یہ جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں یہ ایک لی big contests ہیں یہ پہلا آپ دیکھیں na 138 اکارا ہے یہاں سے یہ ایک بڑا contest ہوں گا پھر na 260 چاہی جو ہے نوشکہی اور اس area سے پھر ایک ابٹ آباد سے سردار مہتاب احمد اور مرتضی جاوید اباسی کا مقابلہ ہے اگر ہم بات کریں فیصلہ باد کی تو na 100 فیصلہ باد میں رانہ سماولہ اور ڈاکٹر نصار جنٹ جو ہیں ان کا مقابلہ ہے یہ یاد رکھیے گا یہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے جو انہیں ind ان کے ساتھ لکھ لیتا ہے independent but ہم انہیں پی ٹی آئی کا candidate ہی کہیں گے اس کے علاوہ انہیں 196 شاداد کوچ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو اور ناصر محمود ان جی یو آئی پے کے ان کا مقابلہ ہے خیر پر سے سید غوث علی شاہ اور نفیسہ شاہ کا مقابلہ ہے پھر اگر ہم بات کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہاڑی یہ یہاں پہ سعید احمد خان اور اورنزیب خان کھچی کا مقابلہ ہے مردان سے احمد خان بہادر ہیں این پی کے انکالی محمد خان پاکستان طریقہ ان کے ساتھ مقابلہ ہے گجران والا سے محمد مبین کا قرم دستگیر سے مقابلہ ہے یہ وہ مقابلے جن پہ ہماری نظر ہوگی بڑے ٹاکرے محمود خان جو ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف فارلیمنٹیرینز کے ہیں ان کا مقابلہ سوہل فلطان سے اینڈے پور سواد سے ہوگا میر پر خاص سے آپ فیصل کچیلو اور میر منور علی طالپور ہیں یہ مقابلے میں ہوں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ لکی مروت سے اسجد محمود جو مولانا فضل رحمان صاحب کے پارٹی سے ان کے اپنے ہیں یہ خاندان کے سلیم صحیح اللہ خان سے مقابلہ پھر آپ باقی مقابلے بھی اپنی سٹرینز کی اوپر دیکھ پا رہے ہیں اس میں پاکستان کے جو بگسٹ کمپیٹیشنز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لیڈ جو میں پتا چل رہا ہے اینڈے وون تھرٹی لاہور پورٹین جو ہے وہاں سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہار رہے ہیں اگر تو انصاف پر مبدی معاملات ہو اور مانسیرہ سے بھی جو میرے پاس کچھ نتائج آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل اس وقت ون سائیڈ ہیں پاکستان تحریکین صاحب اس وقت لیڈ کر رہی ہے اچھا الیکشن کمیشن کو اگر شکایات کی بات کی جائے ان الیکشنز کے اندر تو سیونٹی سکس آفیشل شکایات بھی موصول ہو چکی ہیں یہ کچھ ڈیٹیلز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری تھی فیصل طارد صاحب how do you see the things اس وقت نتائج آنے کا سلسلہ میرے پاس نتائج لکھے پڑے ہیں جیسے ہی بجیں گے گھڑی پہ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے وہ نتائج رکھ لیں گے مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ بیتاب ہیں نتائج سننے کے لیے انتخابی ذاتہ اخلاق کی law abiding citizens ہیں ہم پاسداری تو کریں گے نتائج ہمارے آپ سب سے پہلے آ چکے ہیں ہماری ٹیمز اس وقت crown میں موجود ہیں طارد صاحب over to you ان انتخابات کے اندر اگر کوئی اب واردات ڈالی گئی تو اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر کس طرح سے جائے گا ملکی معاملہ جی دیکھیں سب سے پہلے تو آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا بظاہر قرمانی انتخابات ہو گئے ہیں ہر طرح کی کوشش کی گئی جس طرح سے پولنگ جس طرح سے وہ پولنگ کا عمل سوست روی کا شکار رہا ابھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب پانچ بجے پولنگ کا وقت ہتم ہوا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے جن کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی جو بھی ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے تھے وقت بڑھا دینا چاہیے تھا لیکن وقت نہیں بڑھایا گیا لیکن ہمیشہ بڑھایا جاتا تارد صاحب ہمیشہ گھنٹا بڑھایا جاتا لیکن اس طرح پہلی مرتبہ سٹیٹ کی یہ کوشش تھی کہ ٹرن آؤٹ نہ ہو وہ بھی سچے ہیں نا ٹرن آؤٹ سے ڈر رہے تھے ووٹ سے ڈر رہے تھے وہ بس یہی مرسوبہ تھا انٹرنیٹ بند کر کے اور اس کے بعد بڑا سلو سلو پروسیجر رکھا گیا ایک دو بجے تک تو ایک سو کے قریب بھی ووٹ جو ہے وہ نہیں کاسٹ ہوئے تھے تمام تقریبا پاکستان بھر کے پولنگ سیشن یہی صورتحال تھی آخر میں لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں تو اس کے باوجود خبریں بڑی اچھی ہیں بڑی پوزیٹیو خبریں ہیں جو نتائج ابھی محصول ہو رہے ہیں ظاہر ابھی ہم وہ بتا نہیں سکتے تقریبا اگلے دس سے گیار بلکہ گیارہ منٹ تک وہ تمام تار آہ ریزلٹ آہ ہم ناظرین کے سامنے رکھنا شروع کر دیں گے بڑے بڑے برج جی اُلٹ چکے ہیں بڑے بڑے برج وہ بڑے بڑے نام جو ویٹس اپ پر کولنگ کر کے بتایا کرتے تھے کہ باجبہ صاحب کام موقع ہو گیا کام موقع ہو گیا ان مدد کرو تو وہ ان کی بھی دوڑے لگی بھی ہیں ان کی بھی چھٹی ہو چکی ہے اور پورے ملک سے ابھی تک جتنے میرے پاس ریزلٹ آئے ہیں جتنی خبریں آ رہی ہیں جتنی پوزیٹیو خبریں ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوامی مینڈٹ یہ اب اینڈ پہ چیز کریں گے نا پوزیو خبریں تو آئیں گی لیکن مجھے ان سے کوئی زیادہ اچھے کی امید تو کوئی نہیں ہے عوامی مینڈٹ کو ریسپیکٹ آئی ڈنٹ تھنک کہ یہ کریں گے دیکھیں یہ نہ کریں نہ ریسپیکٹ کریں بات یہ ہے کہ عوام نے انہیں آئینہ دکھا دیا عوام جو پورا امن طریقے سے کر سکتی تھی عوام جو پورا امن طریقے سے تہذیب کے دائرے میں ریک کر سکتی تھی عوام نے حق ادا کیا ہے آگے یہ لوگ بشرم ہو جائیں اور یہ خود کہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے عوام نے عوام نے جو ایک سوفٹ انقلاب ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر دو سال سے یہ مخدوم صاحب لوگوں کو ڈرا رہے تھے دو سال سے جوتے مار رہے تھے گرفتار کر رہے تھے خواتین کو اٹھا رہے تھے تو آج دو سال کے بعد جو عوام نے انہیں ڈرایا ہے نا اس طرح سے عوام نے ان کی بولتی بند کی ہے اب اس کے بعد وہ کہیں کہ ہم نے آزاد خرید لیے ہم نے فلان کا ریزرٹ روک لیا یہ تو پھر بے شرمی ہے نا جی اب عوام نے تو جا کے پی ٹی اے کا سوچ نہیں آن کرنا تک انٹرنیٹ چل جائے لیکن عوام تو یہی کر سکتی تھی نا کہ عوام جو ہے اپنے اپنا قانون کے دائرے میں رہ کے حق ادا کرے وہ عوام صاحب انہوں نے پاکستان کی رسوائی کرنی تھی یہ میں اگر آپ کو بڑی سکرین پہ دکھا سکوں امنیسٹی انٹرنیشن سے نے اب سے چند منٹ پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ اس وقت انہوں نے اس ملک کا حال کر دیا ہوا ہے کہ پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے پوری دنیا ان کے اوپر یہ ہمارا انہوں نے ہشر نشر کر دیا ہوا ہے پلیز آپ کانٹینیو کیجئے سب آپ سن پا رہے ہیں آپ کے انٹرنیٹ کا غالباً آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں کہ کانٹینیو کیجئے گا یہ امنیسٹی انٹرنیشن پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں اب بھی اگر یہ نہ سمجھے تو پوری دنیا میں پھر مزید باتیں ہوں گی اس سب پہ بلکل ایسی ہے پوری دنیا دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایسی الیکشن کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ابھی ہم جب پہلے لائف تھے پہلے سیشن کے اندر تو اس وقت بھی آپ نے بتایا جو آپ نے دس پندرہ انٹرنیشنل خبارات کے جریدوں کے مختلف ویب سائٹس کے حوالے دیئے کہ دنیا ان الیکشن کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک کے اندر الیکشن کروا کے آپ کہہ دیں کہ ہم دنیا کی پانچویں بڑی جمہوریت ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تسلیم کون کرتا ہے اب تالیبان ہیں انہوں نے ایک اپنی حکومت بنائی اور آپ دنیا تسلیم نہیں کر رہی جب دنیا نہیں تسلیم کر رہے تو ان کے لیے مسائل ہیں اسی طرح جب آپ خود ہی الیکشن کروا کے اور آپ لادلوں کو مسلط کر دے قوم پہ اور دنیا اسے تسلیم نہ کرے تو پھر اس کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سخت نتائج ہوتے ہیں اور پاکستانی محشت اس وقت جس جتنی گراوٹ کا شکارت پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا بلکل آپ نے ٹھیک بات کی ساجد گوندل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا گوندل صاحب میں یہاں پہ اپنے ویورز کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نتائج ہمارے پاس بھی موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ عوام بے سبری سے انتظار کر رہی ہے لیکن چونکہ ہم نے چھ منٹ مزید انتظار کرنا ہے لیکن میں پہلے آپ کو نتائج سے پہلے اگر نتائج دکھا دوں یہ نتائج دکھانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے آج جو پولنگ سٹیشن پر ہوا ہے اور پولنگ سٹیشن کے باہر کیمپ جو ہیں وہ چیخ چیخ کر پکار رہے تھے یہ مختلف جگہوں پر کہیں پر میں آپ کو دکھاؤں گا پی ٹی آئی کے پولنگ سٹیشن پر رش جو پولنگ سٹیشن کے باہر کیمپ ہے پھر آپ نے نون لیگ کے اجڑے پجڑے دیکھنے یہ ہم نے کمپائلیشن کی ہے ریسرچ کر کے ہماری ٹیم نے خصوصی طور پر آپ کے لیے اس بڑے حب صدا محول میں ہم آپ کو ذرا یہ کلپ دکھا دیں یہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے کیمپ کے باہر راشا جی یہ پاکستان تحریکن صاحب کا جو کیمپ ہے یہ بیسکلی اس کے باہر راکھتے ہیں موسیقی 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 یہ میں اسٹا میں اینہ 137 پر کھڑا ہوں یہ دیکھیں ذرا شیئر کو ووٹ دیا اور ان کا کیمپ میں کوئی آئی نہیں موسیقی 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 جب سیاسی استحقام ہی نہیں ہوگا تو اب آپ نتائج دینا شروع کر دیں میں آپ کو سرگودہ سے آغاز کرتا ہوں این ایٹی پائیو ہے پولنگ سٹیشن نمبر گیارہ ہے پی ٹی آئی کے امیدوار ہم انہیں آزاد امیدوار نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہے پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جتنی دفعہ مرضی یہ غلط بیانی کرتا یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں ان کی یہی ٹرم بنتی ہے یہ خداداد کلیار ہیں یہ دو سو بیس ووٹ لے کر آگے ہیں نون لیگ کے ذلتکار بھٹی نے پچانوے ووٹ لیئے ہیں اس کے علاوہ فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے کیانڈیٹ نے پانچ سو تیس پی ایم ایل این کے کیانڈیٹ نے تین سو اکاون ووٹ حاصل کیے ہیں پی لاہور سے این اے پی ٹی آئی سیون پفٹی سکس اور استحقام پاکستان پارٹی چھ سو تیرہ ووٹ پر ہے اس کے ساتھ رہیم یار خان کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ون سیونٹی ٹو این اے ون سیونٹی ٹو پی ٹی آئی کے کیانڈیٹ تری پارٹی ٹو پی ایم ایل این کے کیانڈیٹ دو سو نوے ووٹ جو ہیں اس کے علاوہ ڈی آئی خان میں پندرہ پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے مولانا پزلو رحمان جو ہیں وہ دو ہزار ایک سو اڑسٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں فیصل کریم کنڈی دو ہزار ستانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں علی عبین گنڈاپور دو ہزار انسٹھ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں بڑا کلوز کمپیٹیشن ہے تینوں میں بیس بیس دس دس ووٹوں کا ہی صرف فرق اس وقت جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی میں بھی جو ریزلٹ آئے ہیں اینے ٹو تھرٹی سکس پی ٹی آئی ٹری پی ٹی سکس ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پاکسان جماعت اسلامی ہے وہ ٹو ایٹی نائن پیپلز پارٹی نائنٹی سکس ٹو تھرٹی پور اینے جو ہے کراچی کا وہاں سے بھی پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے ایمکی ایم دوسرے نمبر پر ہے اینے دو سو پانچ کا پہلا نتیجہ آیا ہے پولنگ سٹیشن گورنمنٹ میڈل سکول سعید خان خوشک سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سے یہ دبرار شاہ اوپر ہیں اینے دس بنیر جو ہے وہاں سے پی ٹی آئی کے ایک سو بتیس اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ستانوے ملتان سے بھی اسی طرز کے نتائب جا رہے ہیں اس اینے پوٹی ایٹ اسلامباد سے پی ٹی آئی کے ون ٹونٹی پائیب مصطفیٰ نواز کھوکر کے اٹیس جو کے انڈیپینڈنٹ ہیں چار سندہ سے بھی پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے ان پی دوسرے نمبر پر رہے ہیں بہاولپور سے بھی پاکستان تیری کے ساتھ جو ہے اس کے تین سو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سو پچھتر ووٹس ہیں ساجن گوزل صاحب نے ابھی جو ایک شیئر کیا ہے میاں والی موچ ایک کے پولنگ سیٹریشن اینے ایٹی نائن ہے ساڑھے سات سو جمال حسن اور دو جو ہیں وہ میجر خورم کے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے سامنے مزید نتائج جو ہیں وہ بھی رکھوں گا نتائجانے کا سلسلہ جاری ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جو ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں اور مختلف جگہوں سے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس جو ہیں آزاد کبھی بیسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہیں پر چارپائی آگے ہے کہیں پر درانتی آگے ہے کہیں پر آہ گدا گاڑی آگے ہے کہیں پر آہ لوٹا آگے ہے کہیں پر بینگن آگے ہے کہیں پر آہ پھول آگے ہے یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے لیکن بڑا دلچسپ چیز ہے اینے تھرٹی پائیو پہاٹ سے شہریار آفریدی پہلے نمبر پر ہیں انڈیپینڈنٹ انہیں بتا رہا ہے پاکستان کا میڈیا شہریار آفریدی بھی اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر پاکستان کا میڈیا کتنا انڈیپینڈنٹ ہے یہ سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن میں آتا ہوں ساجد گوندل صاحب آپ پر کچھ جیسے جیسے آپ لوگ کے پاس بھی نتائج آئیں کیونکہ ظاہری بات ہے ہم سب کے ذرائع سے ہمیں مختلف نتائج مل رہے ہیں مجھے اپ ڈیٹ آپ لوگ ٹوک کے بھی کر سکتے ہیں ساجد گوندل صاحب آپ جو پنتازیس ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے وہ ہاتھ کے اندر اگر آتا ہے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں تو اسی کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے ورنہ یہ جو کچھ آپ ریزلٹ بتا رہے ہیں یہ وقت آنے پہ ضائع بھی ہو سکتا ہے یہ فیک بھی ہو سکتا ہے اس کو کچھ بھی قرار دیا جا سکتا ہے ٹی وی چینلز آپ نے اپنے ریزلٹس دے رہے ہیں اپنی حکمت عملی کے تحت وہ دیتے جائیں گے ایک پورا پلین اس کے اندر ہوتا ہے تو بہرحال یہ جو بھی ہے ایک تماشا جمہوریت کے نام پہ ہوا ہے آئین قانون کا کھلا کھلوار کیا گیا ہے فوس یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر عمران خان کو ہٹا کے جو قبائل یہاں پہ لائے گئے ہیں اس کا کوئی زیادہ ریزلٹ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا بلکل بلکل اچھا اب یہاں پر کچھ اور نتائج جو ہیں وہ بھی ہمیں موصول ہوتے جا رہے ہیں اور میں کچھ نتائج جو ہیں وہ مزید پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر ہم فیصل پارر صاحب پر آتے ہیں آئین اے ون سیمٹی ٹو رحیم یار خان سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جاوید اقبال بڑائی تین سو چالیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں حلکہ این اے ون سیمٹی ٹو مسلم لیگ نون وی آئی امتیاز احمد دو سو نمبر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اس کے ساتھ بہاولپور سے پیپلز پارٹی دو سو تریپن پولنگ سٹیشن نمبر باون سے یہ بسکلی نتیجہ آ رہا ہے پی ٹی آئی کے حمایت کی آفتہ امیدوار جو ہیں اسغر جو یا پانچ سو ستر ووٹ لے کر پہلے نمبر پر مسلم لیگ نون کے زہیر اقبال ان سے آدھے ووٹ دو سو چالیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں این اے ٹو پورٹی جو ہے اس میں پولنگ سٹیشن پورٹی ون بوت کا ایک غیر اتنی سبکاری نتیجہ بھی آیا ہے اس میں بھی پی ٹی آئی آگیا ہے جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر آیا ہے بہاولپور سے پی ٹی آئی کے حمایت کی آفتہ ازاد امیدوار سمیولہ چودری تین سو ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں مسلم لیگ نون کے ملک اقبال ایک سو پچتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں این اے ٹو پورٹی پور سے جو نتیجہ آیا ہے تھری پیپی ایٹ پولنگ سٹیشنز میں سے پندرہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج جو ہیں اس میں سے آئے ہیں ڈی آئی خان پیصل کریم کنڈی امیدوار پاکسان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہیں مولانا صاحب پہلے نمبر پر ہیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں علیہ بیم گنڈا پور تیسرے نمبر پر ہیں اس کے علاوہ تھل کے ہلکہ پی ایس ٹو کے غیر اتنی نتائج بھی آنا شروع ہو چکے ہیں نوچہرہ ہلکہ این اے ٹھائٹی تری پی ٹی آئی کے شاہ احمد جو ہیں وہ شاہ اہد تین سو پینٹس ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں این پی کے خان پرویز ایک سو چالیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اسی طرح پر مختلف نتائج جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں بڑے پیمانے پر نتائج ہمیں محصول ہو رہے ہیں این اے ٹوٹی ایٹ سے بھی پی ٹی آئی کے عمایتی آفتہ علی بخاری پہلے نمبر پر ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے دادو این اے ٹو ٹوئنٹی ایٹ وہاں پر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے اور جی ٹی اے کے کریم علی جتوئی جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں اسی طریقے سے پورے پاکستان سے مختلف جگہوں سے ہمیں جو نتائج ہیں وہ آنے کا سلسلہ جاری ہے مختلف جگہوں سے آگے پیچھے چل رہا ہے ابھی کوئی ویکٹری کا پائنل نہیں ہوا لیکن پاکستان طریقہ صاحب اخلاقی طور پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں بچتی کہ پاکستان ٹی پلز پارٹی جو ہے وہ جیت چکی ہے میں کچھ بڑے کانٹیسٹ جو ہیں وہ بھی سکرین کی اوپر چلوا دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ جو امپورٹنٹ الیکشن دوہزار چوبیس کے بگ کانٹیسٹ ہوں گے وہ بھی دیکھ سکیں فیصل طارد صاحب اوور ٹو یو آپ اس ساری کی ساری سیچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات بنا دیے گئے ہیں اور جو صورتحال بنا دی گئی ہے ملک کی اس میں الیکشنز تو جس طرح سے ہوئے اور الیکشنز کی کریڈیبیلٹی کے والے سے میں ایک مرتبہ پھر انٹرائشنل میڈیا والی خبریں اپنے ویورز کے سامنے چلواؤں گا کہ انٹرائشنل میڈیا نے کیا کچھ کا لیکن میں پہلے آپ سے ایک تجزیہ لینا چاہوں گا نتائج اگر بیچ میں آئیں تو آپ ٹوک کے ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے نتائج بیک ٹو بیک زیادہ سے زیادہ دے رہے ہیں اور سب سے پہلے ایکسکلوزیولی ہم اپنے نتائج جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں تو فیصل طارد صاحب اوور ٹو یو دیکھئے آپ نے بات کی کہ اخلاقی طور پر پی ٹی آئی جیت گئی گیا پی ٹی آئی صرف اخلاقی طور پر نہیں جیتی پی ٹی آئی گراؤنڈ پر بھی جیت گئی ہے اور اس وقت کراچی دیکھیں ہم انٹیریئر سندھ کا ذکر نہیں کرتے کراچی کا ذکر کرتے ہیں پنجاب اور کے پی کے یہی تین بڑے آپ بیٹل گراؤنڈ کہہ لیں ان تینوں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی واضح اکسریہ سے آگے ہے جو جو ریزرٹ سامنے آ رہے ہیں جو آج پورا دن ٹرینڈ سامنے آئے اس کے مطابق گندر صاحب نے کہا کہ کوئی چاریس پچاس سیٹیں پی ٹی آئی نکال جائے تو بڑی بات ہوگی مجھے تو یہ ایک سو ساٹھ کے قریب سیٹیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کے اندر کوئی دھندلے دھندلے والا کام کوئی اتنا چلنا نہیں ہے لیکن کوشش ہو رہی ہے ابھی گندر صاحب نے صبح بتایا تھا کہ رائے ساکر صاحب کی خابر تھی کہ پی ٹی آئی نے کوئی اپنا ای 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 سسٹم ٹائپ بھی ڈیویلپ کر لیا ہے تاکہ یہ جو دھندلے ہو رہے ہیں اور اپنا سسٹم بٹھا کے جو قوم کو چونہ لگانا ہے تو اس کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی نے تیاری کی ہوئی ہے گندر صاحب پوچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں اصل میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے اوپر سیٹیں لے جائیں تو یہ ان کی سادہ افتریت ہوگی اچھا دوسرا ابھی تک جو ریزلٹس ہیں ان کے مطابق چونکہ تھوڑی نشستوں کا ابھی آ رہا ہے تو جتنے ریزلٹس ہیں اس کے مطابق قومی اسمبلی کی آٹھ نشستوں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی آگے جا رہے ہیں ہم نے سکرین پہ بھی اپ ڈیٹ کرنی ہے جی گون سب آپ بتائیے گا یہ سکرین پہ بھی آگے ہیں اچھا ترد یہ اچھا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس لیے ہم نے اسے اپ ڈیٹ کے ریزلٹس ہم نے دے دی ہیں آپ کو لائب ہم اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے پی ٹی آئی کے آٹھ نون لیگ کی ساتھ پیپلز پارٹی کی پانچ تحریکے لبیک سفر جو آئی پی پی ہے وہ بھی سفر اور جے یو آئی ایک سیٹ پر آگے ہیں ابھی تک کے غیر سرکاری غیر اطمی نتائج کے مطابق جو ہم آپ کو ڈیٹا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اچھا جی ایک اور سیٹ پی ٹی آئی کی بڑھ گئی ہے انڈیپینڈنٹ کو یہ ہم نے کر دیا جی نو انڈیپینڈنٹ جو ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن obviously officially they are a part of پاکستان طریقہ انصاف تو یہ basically nine جو ہیں وہ اس وقت بن رہے ہیں یہ سیٹ بن رہی ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف جن پر لیڈ کر رہی ہے اور نو سیٹوں پر پاکستان طریقہ انصاف لیڈ کر رہی ہے اب رات کو کچھ بھی سسٹم بیٹھ جائے کیونکہ یہ obviously میں آپ کو یہ بھی clear کر دوں یہاں پر یہ کچھ کچھ بیچ میں وہ ہیں یہ غیر سرکاری غیر اتمی نتائج ہیں اور اس میں وہ ہیں کہ لیڈ ابھی تک کتنی ہے یہ چیز آپ میں نکتہ سمجھنا ہے یہ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ لیڈ basically یہاں پہ کر رہے ہیں انڈ پہ نتائج تبدیل بھی ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی obviously لیڈ کر رہی ہے فستائیت کے اور کئی جگہوں پہ ابھی پولنگ جاری ہے کئی جگہوں پہ پولنگ جو ہم ابھی آپ کو گرافکس دکھا رہے ہیں نا اس میں یہ seats نہیں وین ہوئی یہ وہ ہیں جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین سو پولنگ سٹیشن میں اسے بیس کا نتیجہ ہمیں مل گیا پلانا آگے ہے پلانا آگے ہے کون پرسٹ ہے کون سیکنڈ ہے یہ چیزیں basically یہاں سے ہم بتا سکتے ہیں ابھی چونکہ یہ چیزیں update ہو رہی ہیں اور independent میں پی ٹی آئی جو ہے اس کے basically 9 ہیں باقی independent اور other parties کے بھی تین ہیں تو یہ بھی آپ نے نکتہ سمجھ لینا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس کے independent 9 ہیں یہ ہمارا جو ایک چیز ہے اور اس وقت بہت سے نتائج جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے ہمیں receive ہو رہے ہیں نتائج پر ہم آئیں گے آپ بتائیے کہ پیصل تارڈ صاحب نتائج ابھی تک ہی ہے یہ کچھ بھی بدل سکتا ہے تو ابھی پی ٹی آئی کو lead کر رہی ہے جو ہم آپ کے سامنے یہ live update بھی کر رہے ہیں نتائج کو دیکھیں ابھی صرف پی ٹی آئی lead نہیں کر رہی رات کے دس بجے بھی اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوئے جو کہ ہم بیٹھے ہوں گے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی lead کر رہی ہوگی کیونکہ جو جتنے بھی reporter صحافی جو ground پر cover کر رہے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف جو ہے نہ تو این ایک سو تی سے جیت رہا ہے نہ وہ مانسیرہ سے جیت رہا ہے نہ لاہور کے اندر کوئی ایک سیٹ جس پہ آپ پورے اعتماد ہو کے کہے کہ یار یہ سیٹ تو نون لیگ نکالی جائے گی یہ سیٹ تو بنتی ہے تو ایسی ایک سیٹ نہ لاہور کے اندر ہے نہ شہباز شریف والی سیٹ نہ حمزہ والی سیٹ نہ مریم کی اپنی سیٹ اور نہ باؤ جی والی سیٹ تو اس وقت جو ہے نا وہ اچھا خاصہ وہاں پہ جاتی ہے عمرہ کے اندر نا ایک وہ پسوری پڑی رہی ہے وہاں پہ ایک عجب سا تماشا لگا ہوا ہے اور وہ بالشال نوچے جا رہے ہیں تو ابھی 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 جو ہے نا یہ صرف ابھی آگے نہیں جا رہی پی ٹی آئی یہ جس طرح کے جس طرح سے آئے لوگ نکلے ہیں جتنی بڑی گیترنگ ہوئی ہے آہ تو یہ ریزلٹ بڑے سرپرائزنگ ہوں گے وہ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں جو سمجھت ہے کہ چوبیس کروڑ کو لوگوں کو وہ اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتی ہیں ان کے گلام ہے سارے جی وہ جو لیکن امریکی رجیم چینج مقدوم صاحب اور گندر صاحب اس وقت اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور ان ہمارے ہمارے بڑوں کو اثر ہو یا نہ ہو امریکیوں کو آج ضرور پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو رجیم چینج ہے نا پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا بلکل آپ یہ بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہمیں مزید نتائج جو ہیں وہ بھی ملتے جا رہے ہیں اور جیسے ہی جیسے ہم سیٹس جو ہیں وہ بھی لوگوں کی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہ وہ سیٹس ہیں میں بعد میں بھی آپ کو پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جو اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو ہمیں مزید نتائج جو ہیں وہ بھی موصول ہو رہے ہیں لگاتار ہمیں نتائج جو ہیں وہ موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے شویب شاہین جو ہیں وہ اسلامباد کی حلقہ ہے انہیں پوٹی سیون کے پولنگ سریشن نمبر فری تھرٹی ایٹ کا قیر سرکاری غیر اتمی نتائجہ ملا ہے پی ٹی کے نامزد امیدوار شویب شاہین وان کفٹی سیون ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں مسلم لیگ نون کے تاریخ پزل چودری جو ہیں انہوں نے اٹھانوے ووٹ حاصل کی ہیں اور ہمارے بھائیں ہیں دوست ہیں عابد عسیم رانا صاحب یہ بھی بڑی اچھی کمپائیلیشن کرتے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے بھی خبریں اور ابھی بھی یہ سارے ریزرٹس تو ہیں وہ بھی میں نے کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ یہ بڑے بہترین انداز میں راؤنڈ دے پلوک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپنی ذات میں ایک نیوز ایجنسی ہے اور اس وقت ایک اور بہت بڑی خبر جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو اکتالیس کا غیر سرکاری غیر اتمی نتیجہ ہے مسلم لیگ نون کے شیخ روحیل ازگر تین سو چھپن ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں طریقین صاحب کے امیدوار وسیم خادر تین سو بارہ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں پاکستان طریقین صاحب کے ایک بڑی تعداد کے اندر جو سیٹس ہیں وہ پاکستان طریقین صاحب کی طرف جا رہی ہیں پاکستان طریقین صاحب کے پلڑے میں اور جو انڈپینڈنٹ کینڈیٹس ہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سردار ایاز صادق جو ہے اینے ون ٹونٹی سے وہ لیڈ کر رہے ہیں عثمان حمزہ تحریکین صاحب کے نائنٹ ایٹی ایٹ اور راشد علی ٹی آل پی سکس پوٹی پور جیسے گودل صاحب ٹی آل پی سیٹس پچھلی دفعہ بھی کم نکالی تھی لیکن وہ ایک بڑی سیاسی قوت مند کے ضرور ابری تھی ٹی آل پی پہ کیا کہنا چاہیں گے جی میرا یہ خیال ہے کہ ان کا اس مرتبہ جو ووٹ بینک ہے وہ پہلے سے کم ہوئے اگرچہ وہ ضرور اس پوزیشن پہ ہوگا کہ وہ فرق پیدا کرے گا ووٹ ہزاروں میں ہوگا ان کے بہت سارے حلقوں کے اندر لیکن فرق اس لیے پڑا ہے کہ ٹی آل پی کی جو بنیاد ہے وہ کوئی نہ کوئی مذہبی ایشو ہے تو ابھی کچھ عرصے سے ان کو کوئی ایسا مذہبی ایشو نہیں ملا یا جس کی بنیاد پہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ مولانا صادم رضوی مرہوم کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے ان کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا نہیں رہا لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اب وہ قومی دھارے کے اندر ایک باقیدہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو ایک اچھی سیاستی جد و جوز میں ڈال رہے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ایفرٹس کو کہ کم از کم قومی دھارہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس میں آنا اور اس وقت جو ہم چیزیں آپ کے سامنے لائیو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور پورے پاکستان سے بیسکلی جو سیٹس ہیں وہ اب واضح ہوتی جا رہی ہم نیوز بیسکلی یہ نیشنل اسمبلی کا ایک میپ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ الیکشن 2024 جو ہے یہ جو آپ پیلی دیکھ رہے ہیں یہ آزاد پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ہیں اور گرین جو ہیں وہ سیٹس پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہیں پیپلز پارٹی کو آپ گری کلرز کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ کو اس سائٹ پہ پاکستان کے اس ایریا کے اندر آپ کو سیٹس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی تو یہ بیسکلی کچھ چیزیں تھیں اب ہم اپنے ریزلٹس پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ریزلٹس اس لیے بھی ایکسکلوزیو ہیں کیونکہ ہم اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایز ایٹرز ریپورٹ کر رہے ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ نتائج آ رہے ہیں گزل لیگ اس میں دوسرے نمبر پر ہے اس پولنگ ان تین پولنگ سٹیشن سے جیلم کا پہلا نتیجہ آیا ہے پولنگ سٹیشن نمبر ایٹی ون کا پی ٹی آئی کے حیمات یافتہ کرنل شوکت جو ہے وہ ایک سو پندرہ موٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں پی ای بلن کے چودری پرخلطاف جو ہے وہ چونسٹھ موٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں گھوٹکی سے بیس میں سے تین پولنگ سٹیشن کے بھی نتائج آئے ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی آئے جائے ہیں سردار غلام ابباس جو ہیں پی ایم ایل این یہ دو ہزار ایک سو انچاس وہ ہیں ان کے چکوال کے چھے پولنگ سٹیشن کا یہ نتیجہ ہے این اے فیفٹی نائن کا ملک رومان احمد جو کے آزاد ہیں وہ ٹو تھاؤزن سکس ہنڈڈ پورٹی فائب کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں یعنی ان کی لیڈ ہے اس کے لئے اگر میں سادہ سادہ لفظوں میں بتاؤں این اے ستائیس خیبر جو ہے وہاں سے پیٹی آئے کے تین سو اکVEN اور پی این ایل این کی اکھالیس 24 موٹ ہیں این اے فیفٹی تری راول پنڈی جو ہے وہاں پر پیٹی آئے کے وان سیوٹی فائب اور انڈپینڈنٹ چودری نصار صاحب جو ہے بڑا بھلکہ ہے یہ جس کے نتائج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دوسرے رنمبر پر رہے ہیں فیالحال وان سکسٹی ووٹس کے ساتھ نے پوٹی سیون اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے ون پفٹی سیون اور پی ایم ایل این کے نائنٹی ایٹ ووٹس تو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس ریپورٹ ہو رہے ہیں پاکسان طریق انصاف کے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ریزین حیدر جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ بھی انہیں بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو جیسے اگر نتائج محصول ہوں آپ ساتھ ہی ساتھ ہمیں نتائج سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے میں کر رہا ہوں جس سورسز سے آپ کو ملتے ہیں این اے سیون دیر سے پی ٹی آئی کے دو سو بیس اور پی ایم ایل این کے اکانوے ووٹ ہیں این اے دو سو چالیس کھراچی سے بھی پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے این اے ایک سو بائس لاہور سے پی ٹی آئی کے پی ایم ایل این کے تین سو پینٹالیس موٹ ہیں اسی طریقے سے مختلف ایریاز سے ہمیں جو ہیں وہ مل رہے ہیں اور یہ جو آپ سامنے چارٹ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ ابھی تک کے جو نتائج ہمیں محصول ہوئے اس میں کون آگے ہے کون پیچھے ہے کون پہلے نمبر پر ہے کون سیکنڈ نمبر پر ہے اور پاکستان کا مین سٹری میڈیا تو انہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہی کہہ رہا ہے ہم انہیں ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی کہیں گے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے حمایتی آفت ہیں اور یہ ٹینشن نہ لیجئے گا کہ ہم کوئی عام آزاد امیدوار کو بھی اس خاتے میں ڈال دیں گے تو ہم انشاءاللہ انہیں الگ سے سیگریگیٹڈ رکھیں گے جو آزاد امیدوار ہیں جو اپنے تہیں الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس وقت بہت سے ہمیں نتائج مل رہے ہیں ریزین یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشنز تو صاف اور شفاف نہیں ہوئے کیا آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ کچھ صاف اور شفاف الیکشنز کی طرف نظام جائے گا یا کوئی سمجھے گا فیصلہ ساز بیٹھا ہوا کسی کو کوئی اس بات کی اگر ٹھوڑی بہت بھی وہ ہوتا ہے نا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات لیکن کوئی سمجھے گا چانسز کیا لگ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی یہ جو نو اپنے سیٹیں لگی ہیں پی ٹی آئی کی ان میں تو پی ٹی آئی آگے ہے اگر آہ اوپر نیچے ہوتا ہے کچھ اور بات اس وقت اس وقت آپ تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر لیں معذرت میں درمیان میں جو ہے وہ ٹوک رہا ہوں قومی اسمبلی کی سولہ سیٹوں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ابھی جتن پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آیا ہے اس کے مضابق نو سیٹوں پر آگے ہیں یہ سولہ پندرہ اور نو پہ جا رہا ہے جی بیریسٹر صاحب بلکہ ایک اور اس میں اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دوں آ ریزین پر آنے سے پہلے اس وقت ریپورٹ یہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی سولہ پی ایم ایل این پندرہ آہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ اور جے بیریسٹر صاحب بہت شکریہ شہاب آپ نے مجھے اس آن لائن ٹرانس میشن اور میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانس میشن ہے کیونکہ اتنی بڑی ٹرانس میشن شاید مین سٹریم میڈیا پر بھی نہیں ہو رہی اور جس طرح سے آپ انتخابات کے ریزلٹ عوام تک پہنچا رہے ہیں مین سٹریم میڈیا اس طرح سے ریزلٹ عوام تک پہنچانے میں ناکام ہے کیونکہ وہاں پہ سینسرشپ ہے اور مخدوم شہاب کے چینل پہ کسی قسم کی کوئی سینسرشپ نہیں ہوتی باقی اگر انتخابات کی بات کر لیں تو انتخابات سے چند عرصہ پہلے سے اگر ہم شروع کریں گے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا کیونکہ اس وقت ہر شخص جو ہے وہ انتخابات جی بہت ہی لمبی ہے جی بالکل ایسے کیونکہ ہر شخص اس وقت جو ہے وہ ریزلٹ سننے کے لیے بیتاب ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے اسے آج آٹھ فروری کے عام انتخابات کا نتیجہ موصول ہو جائے کیونکہ ہر شخص کہیں نہ کہیں اپنے دل میں ایک سوچ بنایا بیٹھا تھا کہ پاکستان میں سرخ انقلاب آئے پاکستان میں وہ انقلاب آئے جو عمران خان نے جس کا خواب دیکھا تھا اور ہر پاکستانی شہری نے اس کا خواب دیکھا تھا لیکن اس انقلاب کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کون ہے اور کون نہیں چاہتے تھے کہ عوام کی حکومت عوامی نمائندوں کی حکومت آئے اور وہ عوام کی مرضی کے فیصلے کریں لیکن آج جس طرح سے ہم نے اپنے موبائل فونز کی سکرینز پر ڈیجٹل میڈیا کے اوپر ہمیں کلپس موصول ہوئے پورے پاکستان سے مختلف حلقوں سے جس طرح سے ووٹر کا ٹرن آؤٹ تھا جس طرح سے لوگ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے لمبی لمبی کتاروں میں لگے ہوئے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو فارم فورٹی فائف ہے جس کے بارے میں پاکستان طریقہ انصاف بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ فارم فورٹی فائف کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ریزلٹس کے اندر کوئی بہت بڑی دھاندلی بلکہ دھاندلہ نہیں کیا جاتا دھاندلی کے ساتھ تو یہ انتخابات کے نتائج کو تبدیل نہیں کر سکتے تو نتیجہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں ریزلٹس جو ہیں جو اس وقت بتایا جا رہا ہے اکیس اکیس جو ہیں وہ دونوں سیٹس جو ہیں ٹاپ پارٹیز کی ابھی تک لید کر رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کی بھی ہم بڑھا دیتے ہیں ہم نہیں بڑھا دیتے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں میں اس وقت یورپ میں بیٹھوں میں پنڈی میں بیٹھا ہوتا تو میں بڑھا دیتا لیکن ابھی میں نہیں بڑھا سکوں گا جی ریزلٹس تو شہاب جس طرح سے آج دھاندلا کیا گیا پاکستان میں یقین مانے میں آپ کو پتہ ہے اس وقت لندن میں موجود ہوں اور میرے ساتھ یہاں پہ کئی اور دوست بھی ہیں جو میرے شہر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر ایک شخص ہے مخدوم فیصل سالح حیات نون لیگ ابھی انہوں نے ریسنٹی جوائن کی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے اس ایک شخص نے جس طرح سے انتخابات سے پہلے اپنے حلقے میں بربریت کی ہے کوئی شخص تحریک انصاف کے کینڈیٹ کا ایک فلیکس لگاتا تھا اگر اپنے گھر کے باہر یا دکان کے باہر وہ بند کروا دی جاتی تھی دکان ہی من کے اور اس شخص کو جتانے کے لیے آج دوست بتا رہا ہے کہ اس کا ووٹ وہاں پہ کاسٹ ہوا اور اس نے مخدوم فیصل سالح حیات کو ووٹ ڈالیا اور وہ یہاں اس وقت لندن کے اندر موجود ہے آپ کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ دھاندلا ہے اب ہم نام بھی ہیں تو وہ پیروں کی کرامات ہوتی ہیں وہ اس طرح سے کرامات ہوتی ہے یہ اب یہ نہیں پتا کہ ان پیر صاحب کا آستانہ کدھر ہے ان کا آستانہ میں اس کی شہر میں ہے جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا لیکن لیکن رزید بھائی کرامات ہو جاتا ہے ان کے مقابلے پہ جو امیدوار لڑ رہا ہے صاحب زیادہ محبوب سلطان صاحب وہ بھی تگڑے امیدوار ہیں انہیں بڑی اچھی کیمپین کی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے وہ بھی صاحب کرامت ہے اور امید تو یہی ہے کہ وہاں سے بھی تحریک انصاف بڑی بھاری اکسیت سے وہ سیٹ نکال جائے گی اور وہاں پہ جو دھاندلا کیا گیا وہ دھاندلا بھی جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا شاہد اچھا اب ایک بڑا عام نتیجہ ہے جی بہاول پور این اے ایک سو اٹھا سٹھ پندرہ پولنگ اسٹیشن پر پی ٹی آئی کے سمی اللہ چودری یہ نو ہزار ستر ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں نون لیگ کے اقبال چنڑ یہ پانچ ہزار تین سو بیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں تو یہاں کافی جو ہے نا اس کے اندر مارجن لگا ہے اور پھر لکی مروت ہے سکول نمبر ایک یہاں آپ کو علم ہے شیر افضل مروت شیر پی ٹی آئی یہ این ایکشن لڑ رہے ہیں تو یہ پی ٹی آئی یہاں کا جو ایک پولنگ سٹیشن ہے چودہ سو اٹھتر فضل و رمان پارٹی کے یہاں پہ آہ تھرٹی ایٹ مسلم لیگ نون نے پورے ساتھ ووٹ لی ہیں اے این پی نے سترہ لیا ہے جماعت اسلامی جو ہے نا وہ ایک سو اٹھتر ووٹ یہاں سے لی ہے جماعت اسلامی کا دوسرا نمبر ہے اس پولنگ سٹیشن میں ہم کے ٹولے میں نہیں تھے تو لیکن یہ بات ہم کر سکتے ہیں کہ جی یو آئی پے کا پروگرام جو ہے وہ بڑھ گیا اچھا یہ این اے تھائٹی فائیو ہے کوہاٹ یہ کوہاٹ یہ امیدوار ہے شہر یار افریزی دو سو تین ووٹ انہوں نے دیئے ہیں جہ یعنی پولنگ سٹیشن سے اور جی یو آئی کے امیدوار ایک سو چانوے ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اور این اے ٹو سوات ہے یہاں پہ امیر مقام ہے نون لیگ کے وہ پہلے نمبر پہ ہیں چار سو چونسٹھ ووٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر حیدر دو سو اٹھتر ووٹ لے کر اس کے پیچھے ہیں ملتان این ایک سو اٹھالیس ہے ایک پولنگ سٹیشن ہے وہاں سے ازاد امیدوار تیمور ملک ایک سو سترہ ووٹ لے کر آگے ہیں اور مسلم لیگنون کے آمد حسین چوبیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں پیپلز پارٹی کے گلانی صاحب نے پورے سترہ یہاں سے دی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ قومی اسمبلی کا حلقہ این ایک سو اکاسی ہے لیا دو پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ ہے نون لیگ کے فیض الہسن دو سو چار ووٹ لے کر آگے ہیں انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں امبر مجید یہ ایک سو چوراسی ووٹ لے کر پیچھے ہیں پیپلز پارٹی کے سردار بہادر یہ ایک سو اٹھالیس لے کر جو ہے یہ پیچھے ہیں قومی اسمبلی کا حلقہ این اے ترتادیس ہے ٹانک یہاں سے ایک پولنگ سٹیشن چونکہ زہر ہے ابھی بہت سارے پولنگ سٹیشن وہ رہتے ہوتے ہیں بڑا یعنی ابھی ریزلٹ پریڈکشن تو نہیں ہوتی لیکن ایک تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں جا رہا ہے ٹانک سے جے یو آئی کے فضل رمان کے بیٹھے ہیں جی یہ بڑی عام جو جگہیں ہیں وہاں سے اسد محمود ایک سو پچیس اور دعوز کنڈی یہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے عامیت یافتہ ہیں یہ تیرانوے بوٹ لے کر یہاں سے دوسرے نمبر پر آئیں این اے نائنٹی ایٹھ فیصل آباد یہ ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ ہے نون لیگ کے چودری شہباد بابر ایک ہزار اکامن بوٹ لے کر آگے ہیں اور آزاد امیدوار آفظ ممتاز احمد یہ نو سو ستامن بوٹ لے کر جو ہے وہ پیچھے ہیں سندھ کے اندر تو ظاہر ہے جہاں بھی آپ نہیں گئے کراچی ایدراباد کے علاوہ تو کہیں کوئی ایجنٹ بھی بدا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہاں پہ پیپل پارٹی کی فریال سالپور یہ لڑکانہ کا ایک ہلکہ ہے پی ایس ٹین تو یہاں سے نو سو ستانوے بوٹ لے کر آگے ہیں درداری صاحب کی ہمشیر ہیں بلاول کی پھنپو ہیں جے یو آئی کے کفیت اللہ ہیں یہ مفتی کفیت اللہ نہیں ہے دو سو تیس بوٹ لے کر یہ پیچھے ہیں سندھ سمبلی کا ہی ایک ہلکہ ہے پی ایس ایک سو دو کراچی کا ایک پولنگ سٹیشن ہے ایم کو ایم کے آمر صدیقی تین سو نو بوٹ لے کر آگے ہیں پیپلز پارٹی کی اکبر اکربہ فاطمہ یہ دو سو تیرہ بوٹ لے کر پیچھے ہیں پی ٹی آئی کا یہاں ذکر نہیں ہوا این ایک سو اٹھائیس لاہور آل ریڈی آپ ریزلٹ دے چکے ہیں ایک ہلکے کا سلمان اکرم راجہ سات سو چھپن بوٹ لے کر آگے اور آئی پی پی کے چھے سو تیرہ بوٹ لیے ہیں آن چودرین جی جی میں یہاں پہ ایک اور کچھ انٹرسٹنگ انفرمیشن میں نے کہا لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں آہ یہ ایک تو پی ٹی آئی کی بھی سیٹس ہم اپ ڈیٹ کرتے جاتے ہیں میں آہ ریزین پر اور فیصل طارد صاحب پر آنے سے پہلے اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہوگی کہ جو آپ کو آپ کے سورسز سے نتائج مل رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے جائیں بڑی دلچسپ سی ایک ریپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ ملک بھر میں کن خاندانوں کے کتنے امیدبار کتنی نشستوں پر انتخابی میدان میں قسمت آزمائی کر رہے ہیں اس حوالے سے بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں چاروں صوبوں میں آٹھ خاندانوں کے تنتالیس آہم امیدبار چھپن مشستوں پر انتخابات دوہزار چوبیس میں حصہ لے رہے ہیں سب سے زیادہ چودری ظہور علائی خاندان کے لوگیں دس رانہ پھول خاندان کے چھے مولانا فضل و رحمان حاکم علی زرداری گجرات کے گجر خاندان کے پانچ پانچ جبکہ شریف کھوکر اور خٹک خاندان کے چار چار افراد بیت وقت انتخابات میں شریف ہیں اور یاد رکھئے گا میرے قائے حاکم علی زرداری کا خاندان کیونکہ بھٹو خاندان سے تو کوئی بھی نہیں ہے وہ آپ کو آگے چل کے پتا چل جائے گا گجرات سے چودری ظہور علائی کے چار پوتے سالک حسین شافع حسین حسین علائی اور مونس علائی اور دو بیٹیاں قیسرہ علائی اور سمیرہ علائی دو داماد پرویز علائی اور میجر ریٹائر تائر صادق دو نواسیاں بسمہ وڑائچ اور ایمان تاہر مجموعی طور پر گیارہ نشستوں پر یہ چودری ظہور علائی خاندان ہے جن کے یہ تقسیم ہے ان کی آپس میں لڑائی آئیے آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں دوسرے کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں پھر جی نشیرہ سے خٹک خاندان کے پرویز خٹک خود ان کے دو بیٹے ابراہیم اور اسماعی خٹک داباد امران خٹک چھے نشستوں پر مفتی محمود صاحب جو ہے ان کے تین بیٹے مولانا فضل و رحمان مولانا لطفر رحمان مولانا عبید و رحمان جبکہ دو پوتے مولانا مولانا عصد محمود اور مولانا اسجد محمود چھے نشستوں پر امید وار ہے قصور کا ایک خاندان ہے رانہ پھول ان کے بیٹے رانہ محمد اقبال خان تین بتیجے رانہ حیات رانہ عساق رانہ اسلم رانہ حیات کا بیٹا رانہ سکندر اور رانہ اسلم کا بتیجہ رانہ تنویر یہ چھے نشستوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں اسی طریقے سے لاہور سے ملک شفی کھوکر کے دو بھائی سیفل ملوک کھوکر اور ملک افضل کھوکر ان کا بیٹا بتیجہ چار نشستوں پر خاریاں کے عابد رزا اور ان کے چار بھائی شبیر رزا نعیم رزا شاید رزا اور محمد علی رزا پانچ حلقوں سے انتخابات لڑ رہے ہیں لاہور کا ایک خاندان بڑا مشہور ہے بہت ہی مشہور ہے شریف خاندان اس کے میاں نواز شریف ان کے بھائی شہباز شریف بیٹی مریم نواز اور بتیجہ حمزہ شہباز دس حلقوں سے امیدوار ہیں بینظیر آباد کا بھی ایک خاندان ہے بھٹو خاندان اس الیکشن میں نہیں ہے لیکن بینظیر آباد کا ایک خاندان ہے حاکم علی زرداری کا حاکم علی زرداری کے جو بیٹے ہیں آسف علی زرداری ان کی دو بیٹیاں ڈاکٹر ازرا اور پریال تالپور ان کا ایک داماد منور تالپور اور ان کا ایک پوتا بلاول بھٹو یہ نو نشستوں پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ کچھ نتائج کے احساسات میں نے کہا انٹرسٹنگ انفرمیشن جو ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ ہم شیئر کریں فیصل طالب صاحب آپ کے پاس بھی کچھ نتائج ہوں گے اور مزید بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو آنگ گراؤنڈ کیا خبریں مل رہی ہیں جی اس وقت جو نتائج آ رہے ہیں ایک تو ڈیرہ غازی خان سے زرتاج گل بڑی بھاری اکسریہ سے آگے جا رہے ہیں لیکن اسلامباد کے این ایک سو این ایس انتالیس جہاں سے پی ٹی آئی کے شعیب شہین صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ جو ابھی نتیجہ آیا ہے تین پولنگ سٹیشن کا تارک فضل چودری نون لیگ کے تین سو اکانوے ووٹ لے کر آگے ہیں اور ازاد امیدوار یعنی پی ٹی آئی کے شعیب شہین تین سو تیہتر ووٹ لے کر جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہیں کیونکہ اطلاق بڑا فرق نہیں ہے اور مصطفی نواز خوکر بھی اس ارکیز الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کے ایک سو تین ووٹ ہے اسی طرح سے این نے دو سو اکسٹھ کلات سے ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آیا ہے جہاں سے سردار اختر مینگل ایک سو تین ووٹ لے کر آگے ہیں اور مولانا عبدالگفور حیدری یہ جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے چونس چورانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں این نے ایک سو بائیس پاکستان کا ایک انتہائی احمل کا سردار لطیف خوصہ صاحب والا لطیف خوصہ صاحب پانچ سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں اور مسلم لیگ نون کے آہ وہ لوئے کے چنے ساتھ رفیق تین سو پنتالیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں این ایک سو پچاس ملتان تین پولنگ سٹیشن کا یہ نتیجہ ہے جی آہ آزاد امیدوار بلکہ شاہ ممود قریشی صاحب کے صاحب زادے پی ٹی آئی کے زین قریشی چھے سو چھپن ووٹ لے کر آگے ہیں اور مسلم لیگ نون کے جاوید اختر چھے سو بامن ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ایک سو این اے ایک سو تیس لاہور نواز شریف ورسز آہ ڈاکٹر یاسمی راشد یہاں پہ جناب نواز شریف چار سو چونسٹھ ووٹ لے کر آگے اور یاسمی راشد دو سو بارہ ووٹ کے ساتھ پیچھے اسی طرح این اے پین تیس کو ہٹ وہاں سے جناب آزاد سیالکورٹ صاحب سوری فور کٹنگ یو اس حلقے پہ کیونکہ ہم سب کی نظر ہے سیالکورٹ سے پہلا غیر عتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے نے قطر رہانہ امتیاز ڈار آہ چار ہزار آٹھ سو چھے بوٹ اور خاجہ آصف آدھے مارجن سے پچھس سو تین بوٹ خاجہ آصف کا تو اب کوئی کال چوال چاہید خاجہ آصف صاحب کسی جرنیل کو کریں تو کچھ بنے چل جائے گا نہیں کال نہیں تیرل دی جناب پر رہے گی نا نہیں کال کال ہو جاتی ہو جاتی ہے ابھی بڑا ٹائم ہے طارر صاحب اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں نا وہ وٹس اپ وہ کہتے ہیں میں نکال نہیں کی وٹس اپ میسج کیا تھا وہ زہر چلتا رہے گا جن کی وٹس اپ میسج پہ سیٹ نکل آتی ہو پھر ان کے تعلقات کتنے ایک اچھے ہو سکتے ہیں اچھا لاہور کا میں تھوڑا سا آپ کے سامنے نا دے دوں ایک تو جو اس وقت تک جو ہے وہ نتیجہ بتایا تو سیالکورٹ سے ایک آڈیو ہمیں ریسیب ہوئی ہے سیالکورٹ میں بترین بھاندلی کی جو اس وقت تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آپ اجازت دیجئے گا میں آپ پہ یہ تیس چالیس سیکنڈ کی ایک آڈیو سنا کے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک آڈیو پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ہمیں آہ موصول ہوئی ہے پرزائیڈنگ فیسر ٹریننگ دے گئے دے سن انہوں نے اجنسی دے بندیاں نے آگے کہا کہ تسی پولنگ سٹیشن دے گنتری نہیں کرنی نہ کسی نو فارم فوڈی با دینا بلکہ فارم فوڈی با ایسی ایتھے آگے جاری کرانگے اور اتوسرہ نفریتوں نکڑا لے گی انہیں صاحب لالو کہ ایدہ پلان کی تیار کرنا جی انہوں نے تیاری کر لی دیجئے کہ سنوں اتھے فارم فوڈی فائیو نہیں جاری کرنا اور گنتری بھی نہیں کرنی اے انہوں نے زبانی کلامی سارے پرزائیڈنگ فیسر نو کہہ دیتا ہے ایدہ انگل آیا ہمیں اختیار کرو نے جی یہ ایک چیز تھی جی آور ٹو یو صاحب یہ وہی بات ہے جو صاحب کہہ رہے تھے کتنے انہوں نے دینا نہیں نہیں وہ بڑے ان کے بڑے تعلقات ہیں اور جو عام ملکیں ہیں جو زہر احمیہ صاحب جو ہے وہ سپر لڑ لے ہیں اور انہوں نے وہ لکے بھی دیئے ہوں گے کہ یہاں پہ تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اب لاہور کے اندر جو ہے نا وہ اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ چھاری سو بوٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہیں اور میاں محمد نواشری پینتی سو نبوے بوٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں یہ بڑا حیران کن ہے ابھی تک جو ریزلٹ آیا ہے اس کے مطابق میاں صاحب جو ہے وہ لاہور سے پہلے سوڑی دیر پہلے آپ میری حردل عزیز جو انکر ہیں غریضہ فاروقی صاحبہ انہوں نے بھی ایک بڑا مایوسی بڑا ٹویٹ کیا تھا مجھے انہوں نے بلاک کیا ہوا لیکن میں نے غلطی سے ایک گروب میں دیکھ لیا اور اس کے اندر انہوں نے شیطانی میڈیا کی کور کمانڈر ہیں آہاں جی آہاں جی تو وہ انہوں نے جو ہے وہ مایوسی کا ادھار کیا ہے کہ کوئی بڑی ایک وکٹ ہے یا بڑا شخصیت ہے اچھا اب پیندازن خواہ ہیں ریزلٹ دے دو جی پیندازن خواہ ہیں یہ حلقہ این ایک سٹھ ہے پولنگ سٹیشن نمبر اکاسی ہے اس کا پہلا نتیجہ ہے پی ٹی آئی کے امید یافتہ آزاد و میڈوار کرنل شوقت ہیں ایک سو پندرہ ووٹ اور نون لیگ کے فرق الطاب جو پی ٹی آئی سے مرارف ہوئے تھے آہ فواج صاحب کے قزن چونسٹھ ووٹوں کے ساتھ یہ آہ دوسرے نمبر پر ہیں جی پھر پولنگ سٹیشن نمبر اکاسی ہے وہاں کے ریزلٹ کے مطابق دو سو بیس وہ کاس کیے گئے لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس نہیں آئی ہے دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور جو ریزلٹس ہیں ان کے مطابق یہ این اے دو سو انتیس کراچی ہے اس کا ایک ہلکہ ہے پیپلز پارٹی کے جام عبدالکریم یہ گیارہ سو سرسالیس ووٹوں کے ساتھ آگئے ہیں نون لیگ کے قادر بخش پانچ سو گیارہ ووٹ لے کر پیچھے ہیں آہ سیال کوٹ آپ آل ریڈی بتا چکے ہیں ریانہ امتیاب دار اٹھالیس سو چھے ووٹ لے چکی ہیں اور خاجہ آسف پچی سو ووٹوں کے ساتھ آہ جو ہے وہ تقریباً سکستی ففٹی یہ جا رہا ہے لیکن اب شاید وہ آڈیو جو آہ ریزلٹ دے رہی ہے اس کے مطابق تھوڑے سے معاملات جو ہے وہ چلیں جی جی بلکل یہ جو نتائج اس وقت مختلف جگہوں سے موصول ہو رہے ہیں ساتھی ساتھ ہم اپنی سکرینز کی اوپر بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو بیورز ہمیں دے رہے ہیں اچھا ایک اور ایک اور میں آپ کو یہ میرا چکے آہ انعاقہ ہے منڈی باہدین ملک وال آہ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آہ پی پی پورٹی تھری ہے وہاں سے وسیم افضل چند آہ یہ ندیم چند کے بھائی ہیں یہ آٹھ سو اٹھتیس آہ یہ یوسی بکھی ہے وہاں کا پولنگ سٹیشنڈ ہے چھے سو اٹھا سٹھ بوٹ لے کر آٹھ سو اٹھا سٹھ بوٹ لے کر یہ پہلے نمبر پہ ہیں نواز پنجوتھا یہ پیٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں تین سو ستانوے اور اختر بسال یہ ناصر بسال کے بھائی ہیں دو سو دو بوٹ لے کر جو ہے وہ یہ تیسرے نمبر پہ ہیں اور یہ میں اس لیے حیران ہوں کہ یہ جو گاؤں ہے نا یہ بڑا عام ہے اب یہاں سے اگر یہ اختر بسال ناصر بسال کے جو بھائی ہیں وہ تیسرے نمبر پہ ہیں اس ایک پولنگ سٹیشن سے تو مجھے کافی بارہ لہرانی ہے اس پر کافی سارے ریزارٹ جو ہے وہ ریسیو ہوئے ہیں تقریباً تیس سلکوں کے ریزارٹ اسو ایک شہاب مجھے ریسیو ہوئے ہیں جی ایک سو سے تو ان آہ ریزارٹ کے مطابق این اے اکتیس پشاور جو ہے وہاں پہ آہ جو سکول نمبر تین کا پولنگ سٹیشن نمبر چار ہے وہاں سے ریزارٹ آیا آزاد امیدوار ارباب شیر علی پانچ سو چھ بیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور این پی کے پیر حارون شاہ تریپن ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہیں اس کے علاوہ کوئٹا کے این اے سو تریسٹھ سے مرزا حسین ایچ ڈی پی کے جو ہیں وہ ایک سو چوراسی ووٹ لے کر آگے ہیں اور ایم ڈبلی ایم کے جو تحریک انصاب کے بھی حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ بیاسی ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہیں شیخو پورا سے جو ہے وہ بڑا حیران کن جو ہے وہ ایک نتیجہ آیا ہے جہاں پہ خورم ورک جو آزاد امیدوار ہیں وہ چار سو چورتالیس ووٹ لے کر آگے ہیں یعنی تحریک انصاب کے جو ہیں اور جوید لطیف تین سو سبتائیس ووٹ لے کر جو ہے وہ پیچھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ساجد گوندر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ حلکے نواز شریف نے لکھ کے دیئے ہوں گے جوید لطیف صاحب کا حلکہ بھی آہ کنفارم ہے کہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوگا کہ یہ سوی جو ہے ووٹ مجھے چاہیے ہی ساہیے شاہباز شریف نے کٹما دیا ہوگا نواز شریف صاحب نے لکھ کے دیا ہوگا مریم نے یہ حلکہ ایک سو تیس کی سکرین پہ ذرا دیکھیں لیپ ٹاپ کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد جیل سے نواز شریف کو ہرا رہی ہے یہ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یاسمین راشد نے اس شخص کا آج جو ہے وہ تختہ صاف کی ہے اس شخص کا تختہ الٹا ہے جو ڈیل کر کے لندن سے پاکستان گیا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے تو اب پاکستان میں کوئی ہرا نہیں سکتا اور ایک خاتون جو جیل میں بیٹھی ہے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے صرف ایک حقیقی آزادی کا بیانی ہے اور عمران خان کا بیانی ہے اس نے جو وزیراعظم کا امیدوار ہے اس کو اس کے گھر میں گھس کر جو ہے وہ آج کس طرح سے آہ بدترین شکست دینے جا رہی ہیں اور یہ بہت بڑا مارجن اور آپ دیکھیں گے کہ جب مزید پولنگ سٹیشنز کھولیں گے تو یہ مارجن بڑھتا جائے گا اور ان سے یہ مارجن کور نہیں ہو سکے گا آہ ایکزیکٹلی اور یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کے اچھا کچھ ہمارے پاس نمبر اپ ڈیٹ ہوئے ہیں جو کچھ کم ہو رہے ہیں کچھ کے پھر زیادہ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کانڈیٹس ہیں وہ ٹونٹی نائن پہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے کانڈیٹس فیلحال ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق کتنے بن رہے ہیں یہ تھرٹی ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کا نمبر ہم اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ابھی تک آگے ہیں اپنی نشستوں پر وہ چودہ بتائے جا رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ ارز کی تھی کہ ہم یہ بشکریہ ہم نیوز جو ہے ہم آپ کے سامنے کچھ اور فگرز بھی آپ کو ایک میپ وائز بھی ایک چیز دکھاتے ہیں بلکہ آپ کی سپرین کے اوپر باقی تو آپ کو پتا ہے کہ مینسٹریم میڈیا کی کیا لیمٹیشنز ہیں اور مینسٹریم میڈیا جو ہے اس کے لیے کیا پرابلمز ہیں لیکن یہ ایک پاکستان کا میپ ہے اور اس میں آپ اگر یہ دیکھیں اپنی سکرینز کے اوپر تو آپ کو پتا چلے گا کہ پی ایم ایل این کے لیے جو سیٹ سے وہ گرین ہیں یہ جیسے یہ بیچ میں ہے پی ٹی آئے جو ہے جس کے انڈیپینڈنٹ ہیں وہ ییلو میں ہے پیپلز پارٹی کے کچھ گری ہیں اور کالے جو آپ دیکھیں گے وہ جے یو آئی کے یہ ایک بڑا ہلکا ہے جو اس لیے ایلیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایلیا بڑا ہلکا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ اوورال رول کر رہے ہیں اگر ہم ایلیا وائز بھی دیکھیں تو ایک بہت بڑا ایلیا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو کہ obviously پاکستان طریقہ انصاف کی ہے ہم اپنے ریزلٹس کی اوپر موب کرتے ہیں آپ کو ہم نے ایک پاکستان کے میپ کی اوپر جو ایک میپنگ تھی ایلیا کی اور شہداد کورٹ سے جو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی آ گیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ایک سو چھاسی ووٹ لے کر آگے ہیں اور جے یو آئی کے ناصر محمود سمرو ستاسی ووٹ لے کر پیچھے ہیں اور اسی طرح سے اینے دو سو اٹھالی کراچی سے ایم کی ایم کے خالد مقبول صدیقی چھے سو سینتی سینتیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور جماعت اسلامی کے بابر خان سینتی نائن ووٹ لے کر پیچھے ہیں تو یہ یہاں سے جو ہے کراچی سے خالد مقبول صدیقی صاحب وہ لیڈ کر رہے ہیں ویہاڈی اینے ایک سو اٹھالی کا ریزلٹ بھی آگے ویہاڈی پولنگ سٹیشن نمبر انتیسے تمینہ دولتانہ مسلم لگنون سے ان کا تعلق ہے دو سو پچاسی تاہر اقبال چودری آزاد ہیں انہوں نے چار سو سات ووٹ لی ہے تو یہاں سے بھی پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار آگے جا رہے ہیں نارو وال اینے چھہتر آہ وہاں سے جناب آزاد امیدوار جعوید صفدر چار سو اکیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور اسی طرح سے آہ چار سو آہ تین سو ساتھتر لے کر آہ سن اقبال یہ بھی بڑا اہم الکا ہے نون لی کے وہ جنرلی ہے تو یہاں سے جو ہے وہ آزاد امیدوار جعوید صفدر صاحب چار سو اکیس اور احسن اقبال مسلم لیگ نون کا دماغ اساسہ ارستو تین سو تھتر ووٹ لے کر وہ پیچھے ہیں راجلپور حلقہ اینے ایک سو اٹھاسی وہاں سے جناب آہ مسلم لیگ نون کے حفیظ دریشک دریشک تین سو ایک اور آزاد امیدوار احمد دلی دریشک دو سو اٹھاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں اور قومی اسمبلی کا حلقہ اینے ایک سو اٹھاسی ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان دریشک پاکستان مسلم لیگ نون یہاں سے دو سو دو ووٹ اور سردار احمد دریشک اگل یہاں سے تین سو چوبیس ووٹ انہوں نے حاصل کی ہے تو بہرحال ابھی تک یہ جو ہے وہ ریزلٹ آئے ہیں جیسے ہی مزید ریزلٹ بڑی تیزی کے ساتھ آتے جا رہے ہیں مختلف حلقوں کے آ رہے ہیں کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے کہ یہ پنجاب سے ریزلٹ ہیں تو یہ لاہور سے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے وہ پورے ملک کے اندر الیکشن ہے تو پورے ملک سے ہی جو ہے وہ آ رہے ہیں تو اس لیے بھی بڑا بھی confusion ہو جاتی ہے کہ یہ لاہور کا ذکر کرتے کرتے اچانک کراچی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے یہ میں update کر دیتا ہوں جی اور یہ آپ اپنی سپین سکیو پر دیکھیں ابھی جو live ہمیں data موصول ہو رہا ہے جو seats آگے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑا اور یہ جو جے یو آئی کی دو تھیں انہیں ایک کر دیا جی اور ابھی تک کی reports کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف is now again in the winning position جو پی ٹی آئی کے independent ہیں وہ چونتیس ہیں اس کے علاوہ independent یا باقی پارٹیوں کے تیرہ بھی ہیں جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ادرز میں آپ تیرہ ڈال دیں پی ٹی آئی کے چونتیس ہیں ان کے علاوہ تو یہ 34 امید باران جو ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت lead کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے 31 ہیں پیپلز پارٹی کے چودہ ہیں جی یو آئی کے ایک ہیں یہ change ہوتا رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں ہم لگاتار change کر رہے ہیں کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہلکا ایسا ہوگا جس میں 200 polling stations میں سے 10 کا نتیجہ ہوگا جب 50 کا آئے گا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی lead میں چلی جائے یا noon league lead میں چلی جائے تو this is subject to change جو چارٹ ہم آپ کے سامنے چلوارے ہیں اور یہ لگاتار change ہوتا جائے گا لیکن میں آپ کو یہ confirm کر سکتا ہوں کہ this is based on real time data جو ہمیں موصول ہو رہا ہے اور پی ٹی اس وقت 35 seats کیوں پر as of we speak lead کر رہی ہے پاکستان people's party کو بھی update کر دیتے ہیں 16 پر پاکستان مسلم week نواز is on 31 اور جے یو آئی is on one and باقی other parties یا independent میں آپ ڈال سکتے ہیں بارہ سیٹوں کو تو یہ اس وقت ہم data جو ہے لیکن میں مخدوم صاحب دو چیزوں پر احران ہوں یہ درمیان میں جو دو جماعتیں ہیں نا ایک استقام پاکستان اور ایک پرویز خٹک صاحب کی جو جماعت ہے ان دونوں نے ایک نے وزیراعالہ پنجاب بننا ہے علیم خان نے دوسرے نے جو ہے وہ kpk کا وزیراعالہ بننا ہے تو اب یہ ان کا جو ہے وہ پتہ نہیں کہ آپ کس ترتیب سے رکھا گیا ہے بارہ ابھی تک یہاں کچھ نہیں ہے تو لوزرہ سے جو اس وقت تک result ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کے دو دن پہلے آپ کو علم ہے تین بندے تو اغواہ کر کے دستبردار ہو گئے تھے تو پی ٹی آئی کے امید یافتہ امیدوار ہیں محمد قاسم یہ آگئے ہیں لیکن میرے پاس ابھی صدر اس کا نہیں آیا جتنے جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق جو ہی آتا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں لیکن جو نتائج ہیں وہ بارہ اس وقت دہران کن ہیں اور یہ پی ٹی آئی نے ایک میسج مسلسل جو ہے وہ زیرہ دے رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگ لائنوں کے اندر کھڑے ہیں اور ان کو جو ہے وہ زیرہ بوٹکاست نہیں کرنے دیا جا رہا پنتالیس 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 وہ سارے بتا رہے ہیں کہ فارم پنتالیس ضرور لیں فارم پنتالیس ضرور لیں تو میاں صاحب نے آج اللہ کا واسطہ بھی دیا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے صادق فریعت دیں کل کو پھر نہیں کہنا تو وہ اللہ کا واسطہ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن بنتی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اس کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ زیرہ ابھی لیڈ تو کر رہی ہے لیکن یہ ایک سو پندرہ ہے پی ٹی آئی کے خورم شہداد ہیں سات سو تری پن ووٹ ایک پولنگ ووٹ سے یہ لے کر آگئے ہیں اور میاں جویر لطیف دو سو نینانوے ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اندر ایک سیٹ ہے جیلم ون یہاں سے پندی سیدھ بھر یہ گاؤں ہے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں نائنٹی نو نوے ووٹوں کے ساتھ کرنل شوکر اس وقت تک جو ہے وہ یہاں سے لیڈ کر رہے ہیں جی اور گجرہ والا سے بھی گجرہ والا سے بھی مکتوم صاحب نتیجہ آیا ہے این ایٹھتر گجرہ والا یہ بھی بڑا عمل کا ہے خورم دستگیر والا خورم دستگیر صاحب کے چھے سو گیارہ ووٹ ہیں آگے ہیں اور ازاد امیدوار مبین محمد مبین عارف پانچ سو ستانوے ووٹ لے کر پیچھے ہیں تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے یہاں پہ بھی حالاکہ گجرہ والا نون لی کا گھر سمجھا جاتا تھا اسی طرح سے این نے دو ست چھالیس کراچی ایک اور پولنگ سٹیشن کا وہاں سے نتیجہ آیا ہے ازاد امیدوار ملک عارف عوان اسی ووٹ لے کر آگے ہیں اور جماعت اسلامی کے حافظ نئی سرسٹھ ووٹ لے کر پیچھے ہیں اسی طرح سے کوہارٹ کے اندر جو ہے وہ شہریار خانہ فریدی بھی وہاں اچھی لیڈ کے ساتھ آگے جا رہے ہیں لیکن کراچی کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایمکویم جن کو لانچ کیا گیا تھا جن کو بڑا سپورٹ کیا جا رہا ہے سارے دھڑوں کو ملایا گیا ہے تو وہاں پہ بڑے بڑا انٹرسٹنگ ایک ریزلٹ آیا ہے این نے دو سو بیالیس کراچی کا کہ جہاں پہ مصطفیٰ کمال کے تین سو تریانوے ووٹ ہیں اور قادر خان مندو خیل جو پچھلے زمنی الیکشن کے اندر جیتے تھے تو ان کے تریاسی ووٹ ہیں تو یہ تو زہر ایمکویم کے ایمکویم جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سیٹھیں واپس کریں وزیر آباد این نے چھا سٹے دی پولنگ سٹیشن نمبر تین سو پچپن یہاں کا غیر غیر سرکاری نتیجہ ہے محمد احمد چٹھا جو یہ بھی بڑا عامل کا ہے حامد ناصر چٹھا ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں محمد احمد چٹھا جو ہے ان کا ایک سو سرانوے ووٹوں سے آگے ہیں اور ڈاکٹر نصار احمد چیمہ ان کے مقابلے میں ہیں نون لی کے یہ بھی نون لی کے بڑے عام بندے ہیں ایک سو ستالیس ووٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پر ہیں این نے ایک سو تیس ہے پولنگ سٹیشن تین سو ایک اور تین سو دو لاہور سے ازاد امیدوار افضال عظیم پارٹ یہ پی ٹی آئی کے بڑے عام لاہور ڈویجن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تین سو پینسٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں اور میاں شہباز شریف تین سو چونتیس ووٹ لے کر اس جگہ پہ دوسرے نمبر پر ہیں اور قصور کے اندر جو ہے وہ یہ پولنگ سٹیشن نمبر ستائیس ہے مردانہ گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائی سکول یہاں کا غیر اتمی جو نتیجہ ہے اس کے مطابق تحریک انصاف کے آجی مقصود سابر انساری ہیں ایک سو اٹھتیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں اور نون لیگ کے ستانویں ووٹ پیپلز پارٹی کے چودری منظور یہاں سے تیرہ ووٹ لی ہیں تحریک لبیہ کے منیب یہ تیس اور جماعت اسلامی کے جو ہے وہ سترہ ووٹ ہیں یہاں پہ اب یہ این اے ایک سو اٹھاون کا فارم پینتالیس سامنے آیا ہے وہ آل ریڈی میرا خیال ہے ذکر کر چکے ہیں اس کا ویہاڑی این نے ایک سو اٹھالیس فارم پینتالیس کا یہ نتیجہ افیشل جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ ایک سو بائیس تیمور الطاف ملک انہوں نے ووٹ لی ہیں اب یہ اس کا یہ زہر یہاں سے ہے ملتان سے تو اس وقت تک لطیف خوصہ جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں خواجہ ساد رفیق سیٹ آ رہے ہیں جو اب تک کے ریزلٹس ہیں یہ بڑا اپ سیٹ جو ہے وہ بعض جنگوں پہ صاحب اچھا گندر صاحب ایک اور بڑا اہم ریزلٹ آیا ہے پی ٹی آئی کی ویمن وینک کی کمل شوزب صاحبہ ہیں بڑی ایکٹیو انہوں نے رول ادا کی ہے آج کل بھی یہ انہوں نے ایک سنگل جلسہ بھی نہیں کیا ظاہر ہے یہ کہیں پہ جہاں پہ بھی تھی روح پہنچتی تو این نے ایک سو چھاسٹھ بھاولپور سے یہ الیکشن لڑ رہی ہیں وہاں کے دو پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آیا ہے کہ کمل شوزب چار سو بیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ ہیں اور ازاد میدوار بہاول عباسی دو سو چھے دو سو چھے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ اور نولی نولی سامیل حسن گلان گلانی ایک سو اٹھامن ووٹ لے کر تیسرے نمبر پہ ہیں تو یہ کمل شوزب جنوبی پنجاب کے اندر بڑا سرپرائز دے رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب کے اندر تو وڈیروں کا راج ہوتا ہے تو یہ بھاولپور کے اندر بھی بڑی وڈیرہ شاہی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایک عام سی میڈل کلاس گھنانے کی کمل شوزب بہت آگے جا رہی ہیں جی اچھا یہ آگے جو ہے تھوڑا سا بتا دوں یہ پی پی فورٹی تھری ہے منڈی بہودین ملک وال تحصیل کا یہاں سے وسیم افضل چند تین ہزار چھے سو ستتر ووٹ ابھی تک آیا ریزلٹ نواز پنجت تھا یہ آزاد ہیں پی ٹی آئی کے دو آزار انیس اخترب سال یہ نون دیکھے ہیں سترہ سو پینسٹھ ووٹوں کے ساتھ یہاں پہ یہ تیسری پوزیشن پہ جو ہے وہ ابھی تک آ رہے ہیں این ایک سو انچاس ملتان کے آٹھ پولنگ سٹیشنز کا جو ریزلٹ ہے اس کے مطابق کہ یہ آزاد امیدوار ہیں آمر ڈوگر صاحب یہ اٹھارہ سو پینسٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں آئی پی پی کے جہانگیر ترین تیرہ سو چورتاریس ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو آمر ڈوگر ہیں ان کو جس طرح تنگ کیا گیا جس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی مسلسل اور جانگیر ترین ایک دن دناتا ہوا شخص جو ہے جس نے اپنی ساری کریڈی بلٹی جو شرافت کا ایک نام نہاد نقاب اڑا ہوا تھا وہ جس طرح ہنڈا گردی بدماشی کر کے اپنے حلقے کے اندر اس کا راستہ ہم بار کیا گیا اب ملسان کے اندر بھی وہ اسی طرح آ رہے تھے ان ایک سو دو فیصل آباد کے پولنگ اسٹیشن کا یہ لتیجہ ہے آزاد امیدوار آہ سارن صاحب آپ پڑھ لیں نہیں نہیں آپ سنا دے ذرا گندرز آپ آبد شیر علی وہ بڑے ایکٹیو ہیں نون لی جے جے ہاں بتائیں آپ بتائیں جی چنگیز احمد آزاد امیدوار آزاد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب پی ٹی آئی ہوتا ہے تو تین سو انیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور مسلم لیگ نون کے آبد شیر علی دو سو اٹھائیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ آباد سے بھی نون لیگ کا صفایہ ہونے جا رہا ہے پھر بلاول گھٹو کا ایک اور نتیجہ سامنے آگیا جی این نے ایک سو ستائیس سے بلاول گھٹو تیرہ سو چھاسی ووٹ لے کر آگے ہیں یہ چار پولنگ سٹیشنوں کا نتیجہ ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے عطا تارد چھے سو تیرہ ووٹ لے کر بہت پیچھے ہیں گورنر صاحب یہ منڈی بہاودین کا جو این نے سکسٹی نائن ہے یہ جو محمد صاحب بھٹی صاحب کی آلیا الیکشن لڑ رہی ہیں آپ کا کیوں کہ اس علاقے سے تعلق بھی یہ یہ ابھی ابھی جو ہے نا وہ اس کا میں دیکھ رہا ہوں بتا رہا ہوں لیکن وہ ابھی تک نہ سامنے آنے رہا اچھا اس کے اندر میں آپ کو ایک تو جیلم کے جو حلقے ہیں یہ بڑے عام ہیں کیونکہ فواد چودری اور وہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ حیران ہوں گے کہ کرنل ریٹائیڈ شوکت ہیں یہ دریالہ جالب پنزازل خان کے ساتھ یہ گاؤں ہے اور یہ انس گوندل صاحب کا بلکل یعنی آپ سمجھیں کہ گاؤں ہے جیسے ساتھ اس کے کرنل ریٹائیڈ شوکت یہ ایک سو انتر ایک انہوں نے ووٹ لیا ہے فرق صاحب نے یہاں سے بھی کانوے ووٹ لے کر دوسری پوزیشن آثر کی ہے پھر بوسی مونن یہ گاؤں ہے یہاں بھی جیلم کے اندر آسان عدیل پی ٹی آئے کے نو سو ووٹ لیا ہے زائد افتر یہ انڈیپینڈنٹ ہے یعنی پی ٹی آئے کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ سین سو پچاس اور پی ایم ایل این کا آذر کیا نہیں یہاں سے دو سو ووٹ جو ہے یہ آثر کی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں تو ایک اور بڑا ریزلٹ جو ہے وہ بڑا حیران کن ہے بہرحال بہت ساری چیزیں اس وقت آ رہی ہیں لیکن بریسٹر صاحب آپ کوئی بات کریں گوندل صاحب اس وقت میری سکرین کے اوپر مجھے دو حلقوں کے نتائج محصول ہوئے ہیں جو کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ابھی کچھ پولنگ سٹیشنز کے آئے ہیں لیکن میں وہ نتائج دیکھ کے بڑا حیران ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ لودرہ کے اندر کس طرح سے جہنگیر ترین کو سپورٹ کیا گیا کس طرح سے آئی پی پی کو سپورٹ کیا گیا وہاں پہ اور ان کے مخالفین کو سر نہیں اٹھانے دیا گیا لیکن لودرہ کے پی پی دو سو اٹھائیس کے اندر پی ٹی آئی کے کیپٹن عزت جاوید نو سو اٹھتر ووٹ لے کر آگئے ہیں مسلم لیگ نون کے رفیع الدین شاہ چار سو سولہ ووٹ کے ساتھ اور آئی پی پی کے نظیر احمد خان بلوچ چار سو ایک ووٹ کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ چند پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے اور تحریک انصاف کتنے مارجن سے آگئے ہیں پھر اگر این ایک سو پچپن کی بات کر لی جائے لودرہ میں تو تین پولنگ سٹیشنز کا جو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آیا ہے اس کے مطابق تحریک انصاف کے حمایت جافتہ آزاد امیدوار راو قاسم آٹھ سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر مسلم لیگ نون کے صدیق خان بلوچ ساتھ سو چھپن ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر اور جہنگیر ترین ساتھ سو گیارہ ووٹ لے کر تیسیہ نمبر پر کمال ہو گیا کمال ہو گیا یہ جو راو قاسم جن کے آپ بات کریں یہ میڈل کلاس سے بھی اور آپ دیکھیں کہ پرسو ان کا نام اناوس کیا گیا جب وہ خاتون نے جو ہے وہ وگڈراؤ کیا اور وہ جہنگیر ترین کے گھر پر گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں جہنگیر ترین کے حق میں بیٹھ رہی ہوں میں انتخابات کے اندر حصہ نہیں لوں گی تو اس کے بعد تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ دیا اور آج انتخابات کے دن راو قاسم اتنے زیادہ ووٹ لے کر وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے مزید پوریشن سے نتیجہ آتا جائے گا تین بھائی راو قاسم نے پی ٹی آئی کے کھمبے یہ پی ٹی آئی کے کھمبے یہ بلکل یہ جس طرح سے اچھا کہتی تھی کہ ہم عمران خان کھمبے کو ووٹ دے آہ ٹکٹ دیں ہم اس کو ووٹ دیں گے اور اس وقت وہی ہو رہا ہے کہ عمران خان نے جن لوگوں کو پہلی مرتبہ ٹکٹ دیا جن کا سیاست سے تعلق نہیں تھا جو صرف شوقیہ سیاست کیا کرتے تھے کسی امیدوار کے ساتھ چلیا کسی پارٹی کو سپورٹ کر دیا ان کو ٹکٹ ملے ہیں اور وہ اس وقت سرپرائزز دے رہے ہوں اور آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف اب تک کے نتائج کے مطابق جو ہے وہ دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات میں لیڈ کر دیا ہے اتنا بڑا نہیں ہے سیٹوں کا بے شک فرق ابھی تک لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ جیسے جیسے مزید ہمیں نتائج محصول ہوتے جائیں گے یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرق ہے یہ بڑھتا جائے گا اس وقت جنگ جو کہ میرا اپنا علاقہ ہے میرا گھر اسی حلقے کے اندر ہے وہاں سے ایک نتیجہ محصول ہوا ہے جہاں پر پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو سولہ سے ابھی پہلا نتیجہ محصول ہوا ہے تحریک انصاف کے شیخ وقاس اکرم تین سو ساٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں اور نون لیگ کے شیخ یاکوب جو کہ لوٹیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی کچھ دن پہلے تک جو ہے وہ تحریک انصاف میں تھے پھر آئی پی پی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی پھر کاف لیگ میں گئے اور پھر نون لیگ کا ٹکٹ انہوں نے انڈ پہ لیا وہ جو ہے وہ برے طریقے سے ہار رہے ہیں اور وہاں پہ مولانا احمد لدھیانوی صرف ترتالیس ووٹ جو ہے وہ لے چکے اور اسی حلقے کے نیچے جو پی پی کا حلقہ آتا ہے وہاں پر شیخ وقاس اکرم کے والد جو ہے شیخ محمد اکرم وہ تحریک انصاف کے طرف سے ایم پی کے امیدوار تھے وہ تین سو سات ووٹ لے کر پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر وہاں پر پاک نواز جنگوی کے سابزادے جو کہ ازاد امیدوار ہے مسرور نواز جنگوی وہ ایک سو اٹھارہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے اور نون لیگ سیرہ پیس سٹھ ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اور کچھ لوگ کو کچھ جگہ سے جو ہے وہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں فورٹی فائیو فارم فورٹی فائیو سوری جو ہے وہ بھی موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں اچھا اس کے علاوہ اسلامباد کی اسلامباد شہر اقتدار ہے کیپٹل ہے بیس سیکنڈ بیس سیکنڈ شہر اقتدار اسلامباد تین حلقے تینوں حلقوں کے اندر خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہاں پہ کلین سویپ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی یہاں پہ لیڈ کر رہی ہے چاہے وہ این اے سنتالی ہو شویب شہین صاحب علاہ حلقہ ورسل تارک فردل چودری چائے وہ این اے اٹھالی سو علی بخاری ورسل مصطفی نواز فکر این اے چھالیس آمر مغل ورسل انجیو مکیل تو تینوں حلقوں کے اندر گندل صاحب پی ٹی آئی بہت آگے جا رہی ہے جی جی ایسا ہی ہے میں بھی آپ کے سامنے یہی چیز جو ہے وہ رفنے جا رہا تھا یہ این اے دو سو اکتالیس ہے کراچی یہاں پہ عزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے خورم شہد زمان تین سو پچھتر ووٹ لے کر ایک پولنگ بوت سے یہ آگے ہیں جماعت اسلامی کے نویز بیگ یہ چونتیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ یہ اٹھائیس ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے ہے اور فیصلہ بہت کے اندر رانہ سناولہ کا جو گھار کا پولنگ سٹیشن ہے وہاں سے بھی نون لیگ کو شکست ہوئی ہے اور پی ٹی آئی جیتی ہے اور تھوڑی در پہلے جو ہے وہ میسج بھی انہوں نے دیا تھا رانہ سناولہ نے کہ جیشن کی تیاری کریں جیشن شروع کریں کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ بوٹ سے تو شاید کچھ نہ ہو لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مل جائے گا تو جی آپ جو ہے وہ جاری رکھیں مخدوم صاحب بس تھوڑی دیر کے بھی ہے وہ ذرا غیر آدھر ہوئے ہیں اور ابھی جائن کریں گے جی جی یہ گوندو صاحب بلاول بھٹو صاحب لاہور کے اندر بڑے سرپرائز دے رہے ہیں انہوں نے جلسہ بھی لاہور میں کیا تھا تو بہت بڑا جلسہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود یہ جو این نے ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پانچ ہزار آٹھ سو نوے ووٹ لے کر آگے ہیں اور نون لیگ کے اتا تارڈ پانچ ہزار پانچ سو دس ووٹ لے کر پیچھے ہیں تو بلاول بھٹو کا یہاں سے آگے ہونا اب آخری ریزرٹ اینڈ ریزرٹ کیا ہوگا پی ٹی ای جیتے گی اتا تارڈ جیتے گی اب لاول بھٹو کی بات ہے لیکن اتنے بھی ووٹ پیپلز پارٹی کا لاہور سے نکال جانا یہ بڑی بات ہے اور اس کے علاوہ خورم شیر زمان کا غالباً آپ نے ذکر کر دیا ہے تین سو چھتر ووٹ لے کر آگے ہیں جماعت اسلامی کا نوید بے پیچھے ہیں اور قومی اصاب این نے ایک سو پچ پن لودرا پھیر آگیا آئی پی پی کے جھنگی ترین آٹھ سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں مسلم لیگ نون کے صدیق بلوج سات سو چھپن ووٹ لے کر پیچھے راو قاسم سات سو گیارہ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پہ لے کر راو قاسم یہاں پہ بھی اچھا مقابلہ کر رہے ہیں شانگلہ آنے گیارہ آزار امیدوار حاج جی سید فرین ایک سو سنتیس ووٹ لے کر آگے مسلم لیگ نون کے امیر مقام صرف چھاریس ووٹ لے کر پیچھے قومی اسملی کا ایک اور اہم حلقہ ایک سو سترہ جہاں پہ علیم خان بائیس سو پینتیس ووٹ لے کر آگے اور اجاز بھٹر چھے سو پندرہ ووٹ لے کر پیچھے خیر پور کا یہ حلقہ اسندہ اسملی کا وہاں پہ جناب پیپس پارٹی کے سید قائم علی شاہ بہت بزرگ سیاستدان اور بڑے سیاستدان سید قائم علی شاہ ایک سو انتر ووٹ لے کر آگے اور جی ڈی اے کے امام بکش انتیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں اور پھر لاہور کا ایک اہم حلقہ اینے ایک سو بیس جہاں پہ مسلمی کی نون کے آیاز صادق چھے سو انتیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور ازاد امیدوال عثمان حمزہ ایک سو چالیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں تو بڑی لاہور کے اندر جو ہے ایک یہ بلاول والی سیٹ کے کوئی زیادہ اچھے ریزرٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے زیادہ سامنے نہیں فیلال آ رہے اور باقی جو ہے وہ بڑے لاہور سے پی ٹی بڑی آگے جا رہی ہے جی 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 اچھا لاہور میں ہی تھا جو پنجاب کے اندر وہ کہتے ہیں نا پنجاب نہیں اٹھتا جی پنجاب سویا ہو ہے جو وہ ضمیر کا سو دا کیا ہو ہے پنجاب جاگتا نہیں ہے تو پنجاب نے آج بڑے سرپرائز دیئے جی بریسکر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو ایک ریزرٹ دے رہتا ہوں این اے یہ ٹوانٹی فائیو ہے چار سردہ ٹو یہ چار سردہ ٹو ہے پولن سکیشن نمبر تین سو آہ اناسی ہے فضل محمد خان یہ پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار ہیں چار سو نینانوے بوٹ انہوں نے دیئے ہیں اور ان کے مقابلے میں احمل ولی خان یہ اے این پی کی ہیں چار سو اکرتیس مورانا گور شاہ جے یو آئی کے ایک سو چالیس پھر جیلم این ساٹھ ہے تحریک انصاف آہ یہاں سے آگے ہے آہ اسی طرح جو پی کے ایٹی تھری ہے پشابر پولنگ سکیشن نمبر ایک سو پچھتر مینہ خان یہ پی ٹی آئی کی دو سو انانوے بوٹ لے کر آگے ہیں سمر بلور اے این پی یہ چھتیس بوٹوں کے ساتھ یہاں پیچھے ہیں اور بتیس بوٹ لی ہیں یہاں سے پیپلز پارٹی نے اور یہ اسی طرح لاہور کا حلقہ یہ ہے ایک سو سترہ علیم خان نے یہاں سے بائیس سو پینتیس ایک پولنگ سکیشن سے بوٹ لی ہیں علی اجاد بٹر جو نئے امیدوار تھے تحریک انصاف کے کمپینڈ انہوں نے اچھی کی ہے لیکن یہ جو ہے یہاں پہ چھ سو پندرہ بوٹوں کے ساتھ جو ہے یہ یہاں سے پیچھے ہیں جی میری آواز آ رہی ہے جی گندر صاحب آ رہی ہے یہ آبد شیر علی کے حلقے کا ایک اور ریزرٹ آ گیا گندر صاحب چنگیز خان کاکڑ آٹھ سو اکتیس ووٹ لے کے یہاں پہ آ گئے ہیں اور پانچ سو بتیس ووٹ لے کے آبد شیر علی یہ دوسرے نمبر پہ ہیں این ایک سو تیس یہاں سے بھی علی سرفراز پی ٹی آئی کے تیرہ سو چینویں ووٹ اور اکرم انساری نون لی کے ان کے داس سو انسٹھ ووٹ ہیں اور پھر حافظہ باد حافظہ باد بھی کندر صاحب آپ کے پڑوس میں سائرہ آفزل تارڈ وہاں سے پانچ سو پانچ ووٹ لے کر پیچھے ہیں تبکہ ازاد امیدوار انیکہ بھٹھی سات سو تریپن ووٹ لے کر آگے ہیں این اے سرسٹھ حافظہ باد سے اچھا ایک میں آواز آپ میوٹ ہوئی ہے آواز اگر آپ کھول لیں اوپن کر لیں بریسٹر صاحب کہیں آپ نے ادھر سے ہی اچھا آواز آ رہی ہے بولیں اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ لاہور کا یہ جو ہلکہ ہے بڑی توقع تھی کہ زہیر آباس کھو کر جو ہیں وہ بلاول کے مقابلے کے اندر اچھا کنفارم کریں گے لیکن ابھی تک ایسا نہیں دھگ رہا لیکن دلچسط صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کے جو انیشل ریزرٹس ہیں ایک سو سیٹس کے یہ ون ہنڈرڈ سیٹس ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی اچھتیس نشفتوں پر لیڈ کر رہی ہے پی ایم ایل ایم جو ہے وہ چونتی سیٹوں پر اٹھتی یعنی چونتی سیٹوں پر آگے ہیں اور پیپلز پارٹی انیس سیٹوں پر آگے جا رہی ہے اب پیپلز پارٹی جا رہا ہے جب سندھ کی نشستیں مینے گی تو اس کا گراف اوپر چلا جائے گا آہ کے پی کی نشستیں جب زہر ہے ان کا آئے گا تو وہ گراف ان کا اوپر چلا جائے گا اور پنجاب کے حلقوں کے اندر جیسا ایک محول بنایا گیا تو اس سے نون لیگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جا رہی ہے اس معاملے کے اندر جی تارڈ صاحب بلکل ایسے یہ گوندل صاحب اور پھر یہ جب الیکشن ہو جائے گا جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی جس طرح سے پی ٹی آئی ہم تو کہہ رہے ہیں ورنہ تو آزاد امیدوار ہیں ان کے پاس نشان بھی نہیں ہے تو پھر وہ ایک ڈراما اور تماشا آپ کی وہ فیوریٹ اینکر گریدہ پاروکی جیسے لوگ آئیں گے کہ یہ تھا انقلاب یہ تھی پاپولارٹی یہ ہم نہ کہتے تھے کہ عمران خان ختم شد کہانی ختم اتنی سویٹ نہیں نکا سکے اتنا نہیں کر سکے تو یعنی یہ ایک ایک جو ہے وہ بود تراشا گیا تھا یعنی ساری بے شرمیاں آپ نے کر لی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود وہ آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں آزاد جگہ پہ آپ نے کنفیوز کیا ہے اتنے دھند لے اتنے کوچھ جالی ٹھپے شک پہ لگا کے تو میرے خیال سے اس کے باوجود جو پی ٹی آئی نا جو ہے وہ بڑی اچھی پوزیشن میں جا رہی ہے کہ جتنی ان پر مشکلات آئی ہیں جس طرح سے ساری ریاستی مشیدری ان کے خلاف تھی اور نتائج محصول ہوئے ہیں اس وقت آہ این انتیس پشاور جو ہے وہاں سے آزاد امیدوار آمی ریوب یعنی آزاد امیدوار جیسے ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ آزاد امیدوار سے مطلب تحریک انصاف کا امیدوار ہے آمی ریوب سولہ سو اکتیس ووٹ لے کر اس وقت آگے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کے ثابت چمکنی تین سو اسی ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہیں پی پی ایک سو اٹھالیس کا نتیجہ بھی محصول ہوئے ہیں وہاں پہ نون لیگ کے میاں مجتبہ اٹھتیس سو بانوے ووٹ لے کر آگے ہیں اور تحریک انصاف کی سبہ دیوان جو ہیں وہ اکیس سو ایک سٹھ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں کمالیہ وہاں پر اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار آشفہ ریاض چار سو انتیس ووٹ لے کر جو ہے وہ آگے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نازیہ راجیل ایک سو چھاسٹھ اور آزاد امیدوار شاید اقبال گجر جو ہے وہ ایک سو چودہ ووٹ لے کر تیسے نمبر پر اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں آہ اس کے علاوہ ایک اور نتیجہ محصول ہوئے آہ یہ حلقہ اینے چھتالیس پولنگ سٹیشن ترنول کا ہے آپ میرے خیال میں اس کے آہ دونوں ہمارے جو بھائییاں وہ قریب ہی کہیں بیٹھے ہوں گے سرکے کے وہاں سے جو آزاد امیدوار طریقین صاحب کے آمیر صاحب تھے وہ ایک سو ساٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے انجم اکیل خان تقریباً جو ہے وہ چھاسی ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں سوات اینے چار وہاں سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سحیل سلطان ایڈوکیٹ دو سو پینسٹھ ووٹ لے کر آگے اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے محمود خان یہ وہ محمود خان نہیں ہے جو وزیراعالہ تھے پنجاب کے پی کے کسی دور میں یہ ایک اور محمود خان صاحب ہیں اور وہ ایک سو چونتیس ووٹ لے کر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر اس وقت جو ہے وہ آہ آہ سوری آہ سوری یہاں پہ میرے سے غلطی یہ ہوگی کہ یہ وہی محمود خان ہے جو آہ جو سی ایم تھے اور اس وقت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز سے کیونکہ لڑ رہے تھے تو وہ ایک سو چونتیس ووٹ لے کر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہوا اور آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی سیٹ یہ لوگ نہیں بچا سکے جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا تھا اور کس طرح سے عوام نے انہیں جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا آج آٹھ فروری کو کہ اپنی سیٹیں یہ نہیں بچا پا رہے پھر آہ جہلم سے جو ہے وہ ایک آہ ریزلٹ جو ہے وہ مصول ہوا ہے آہ انہ ساٹھ سے اور وہاں سے آہ جو تحریک انصاف کے امیدوار آہ ہیں وہ چار سو اکتیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہے وہ صرف تیس ووٹ لے کر جو ہے وہ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں اس طرح سے مختلف پولنگ سٹیشن سے جو ہے وہ نتائج محصول ہوتے جا رہے ہیں مختلف حلقوں سے جو ہے وہ نتائج محصول ہو رہے ہیں اور جس طرح ہمیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ نتائج محصول ہوں گے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے جائیں گے اس وقت سیال کوٹ کے بارہ پولنگ سٹیشنز کا حتمی نتیجہ جو ہے وہ آ چکا ہے اور اس کے مطابق خاجہ عاصف صاحب اب لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ انیس سو ستر ووٹ لے کر اور ریحانہ ڈار جو ہے وہ سترہ سو اسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ دیر پہلے کا بھی فگر ہو سکتا ہے اگر آپ دونوں کے پاس اس کے بعد کوئی فگر آیا ہو سلکے سے یہ ایک یہ ایک جو ہے نا وہ چونکہ آ رہا ہوتا ہے ایک پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ ہوگا نا باقیوں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا جی بلکل ایسے یہ ہے اچھا این اے فورٹی سیبن ہے اسلام آباد ٹو یہاں کے ساتھ پولنگ سٹیشنز چونکہ اسلام آباد حالانکہ بیٹی آئی کو کمپیل نہیں کرنے دیگی بڑی مشکلات تھی عزاد امیدوار شویب شہین ہے وہ تئیس سو چالیس ووٹ لے کر آگے ہیں نون لیگ کے فضل چودری تیرہ سو ووٹ لے کر پیچھے ہیں عزاد امیدوار مصطفیٰ نواز پھوکر ایک سو تین ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں تو یہ بڑا ساتھ پولنگ سٹیشنز کا یہ ریزلٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لوزران کے اندر جو پوزیشن ہے وہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پرفارمس ہوگی لوزران کے اندر جو ہے وہ اگر سٹیشنز کا یہ ریزلٹ ہے استقام پاکستان پارٹی کے جانگیر خان ترین ہے یہ بارہ سو ستاون بارہ ہزار پانچ سو اور کچھ ووٹ ہیں مسلم لیگ نون کے صدیق خان بلوچ یہاں دوسرے نمبر پہ ہیں نو ہزار پانچ سو اٹھت سر اور یہی پہ دو دن پہلے جو بندہ یہاں پہ جس کا نشان بتایا ہے تین بندے دستبردار کرنے کے بعد وہ نو ہزار چار سو ستاون ووٹ لے کر آہ تھوڑے مارجن کے ساتھ نمبر اس کا تیسرا ہے لیکن بارہ حیران کن ہے یہ بہت بڑا ریولوشن ہے دوسرے طرف جو ہے وہ دی آئی خان ہے اور ایک پولنز اسٹیشن کا یہ حتمی نتیجہ ہے علی امین گنڈا پر پانچ سو ستاون ستر ووٹ لے کر آگے ہیں اور مولانا حضرت مولانا فضل الرمان ایک سو پچاسی ووٹ لے کر یہاں جو ہے وہ دوسری پوزیشن کے اندر ہیں باقی آپ آگے ہیں آپ آپ کو علم مقدوم شہاب الدین وہ بھی continue کریں گے جی جی بہت بہت شکریہ thank you very much میں بھی کچھ خبریں compile کر رہا تھا interesting ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو میں نے notice کی ہے پاکستان کے کچھ میڈیا outlets جو ہیں بالخصوص hum news اور دیگر جو ہیں میں اگر ان کے portals کچھ کیونکہ میں follow کر رہا ہوں لگاتار ساری چیزوں کو ہم سب دیکھ رہے ہیں تو hum news اب سے پانچ سے دس منٹ پہلے تک independence کو الگ سے بتا رہا تھا اور پی ٹی آئی والوں کو الگ سے بتا رہا تھا تو انہوں نے اب وہ جل جل بھی portal بند کر دیا گیا تو پتہ نہیں ان سے ان کا portal change کیوں کروایا گیا ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے candidate کا نہ کوئی بتا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اپارہ کے ساتھ ہی ان کا دفتر ہے اسلامباد میں میں کام کر رہا ہوں کوئی بات نہیں مقدوم صاحب ہمارا ادھر ایک ہمارا بھی جو ہے وہ جسوس ہے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کرتا رہے گا جی جی ہمارا بندہ بھی ادھر ہے میں بھی ادھر ہی رہا ہوں تو مجھے بھی ادھر کی کافی چیزیں تو پتہ ہیں اچھا اچھی میڈیا آوٹلیٹ ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر ان کی مجبوری بن گئی ہے نا اور انہیں بھی یہ کرنا پڑ رہا ہے تو باقی تو سارے الگ ہو جائیں کیونکہ وہ ایک بڑا مناسب میڈیا آوٹلیٹ ہے ازاری بات ہے بڑا وہ اچھا کام کرتے ہیں تو یہاں پہ میں کچھ خبریں بھی کمپائل کر رہا ہوں آپ کے لیے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپروکسیمیٹ ریزلٹس ہیں ابھی بہت سی چیزیں بدل رہی ہیں اور مکمل طور پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایٹ اینی کاؤس نہیں جتانا اور یہ بھی بتانے کی اب اجازت جو ہے اگر کوئی چینل تھا تو اس سے چھن گئی ہے انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹی بتائیں گے علی اجاز بٹر آگے ہیں علیم خان پیچھے ہیں جی اینے ایک سو سترہ لاہور بند سے علی اجاز بٹر آگے ہیں علیم خان صاحب جو ہیں ان کے علیم خان پانڈیشن کے پانچ پانچ ہزار جو روپے کا چیک تھا مجھے لگ رہا ہے وہ بھی کام نہیں کیا مجھے بڑا دیکھیں ایک چیز مجھے بڑا دکھ ہے علیم خان اور جانگیر ترین کے ہارنے سے پیسے پر سے اعتبار اٹھ جائے گا لوگوں کا یہ بڑا غلط بات ہے پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے پیسے پر سے آج اعتبار اگر اٹھ گیا تو پھر جائیں گے کدھر پیسے والے تو یہ بیسیکلی چیزیں چل رہی ہیں مولانا پذلو رحمان صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان تریکین صاحب اچھا جعوید لتیف پیچھے ہیں اور خرم شہزاد ورک جو ہیں وہ آگے بتائے جا رہے ہیں اس وقت اور باقی بھی جو ریزلٹ سے ہمیں یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے یہ ایک بہت سیلپ ایکسپلینیٹری چیز بن گئی ہے اب اس میں تو کوئی دوسری رائے بچی نہیں ہے اور اس وقت جو سیٹس ہیں اگر ان کی بات کی جائے انڈیپینڈنٹس کا بھی اس وقت آپ کو پتا ہے اور انڈیپینڈنٹس کا چونکہ میڈیا چینلز پہ آپ انہوں نے یہ تو بتانا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اتنے جیتے تو آپ خود ہی سمجھ جائیے گا انڈیپینڈنٹ میں سے آپ آٹومیٹکلی پانچ سے دس بندے نکال دیجے گا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی وہ پی ٹی آئی کے کیونکہ پانچ سے ساتھ آٹھ کوئی ایسے اچھا مخدوم صاحب یہ بڑا ہی عام میں سمجھتا ہوں بڑا ہی عام ریزلٹ ہے اور میں حیران ہوں اس پہ حیران ہوں یعنی آہ مطلب ہے بڑا اپسٹ ہے منڈی باہدین تارٹ صاحب پوچھ رہتے کہ این نے سکسٹی نائن کا کیا بنا ہے تو یہ ناصر اقبال بوسال یہ بڑے تکڑے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے ناقابل شکست ان کو مانا جاتا ہے ان کے بھائی امداز اللہ بوسال اس وقت خزانے کے سیکٹری ہیں پاکستان کے اور وہ پہلے حمزہ شہباز کے پرنسپل سیکٹری رہے ہیں یہ اس وقت سترہ ہزار چھ سو انانوے بوٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہیں اور ایک محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں جو سیکٹری پنجاب اسمدیر ہے اور پرنسپل سیکٹری سے پروید علائی کے ان کی اہلیہ چونکہ محمد خان بھٹی تو گرفتار ہیں ساجد احمد خان بھٹی ہیں وہ بیرون ملک ہیں ان کے لیے بھی زمین تنگ کی گئے تو ان نے سسٹی نائن سے سولہ ہزار آٹھ سو چوبیس کے ساتھ صرف آٹھ نو سو کا اس وقت فرق ہے اور حیرانگی یہ بات یہ ہے کہ یہاں اصل جو امیدوار تھے نظر محمد گندل وہ ایفتہ ایفتہ مقابلے سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ مقابلہ جو ہے وہ ایک ہمیں کچھ توقع تو تھی تجزیہ تھا کہ اس طرح ہوگا لوگ لیکن یہ بڑا تاف کمپیٹیشن جو ہے وہ حیران کن ہے بڑا اپسٹ ہے یہ تو بہت بڑا اپسٹ ہے اور اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ جو محمد خان بھٹی صاحب کی اہلیہ لڑ رہی ہیں کوئی الیکٹورل ایکسپیرینس کی اگر بات کی جائے وہ تو بالکل بھی نہیں ہے کیمپین بھی بالکل نہیں تھی اور اور اوپر سے انتخابی نشان بھی وہ ساجد بھٹی کو تو انہوں نے لگتا ہے گدہ گاڑی دیا ہوا تھا یہ گدہ گاڑی بھی اب شیر کا شکر ان کو ان کو پیالا دیا ہوا تھا جو جو پیالا آپ کو یہ بھی بتا دوں پھر تھوڑا اگر کہیں پہ انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی کا بندہ ہے وہ ہزار دو ہزار ووٹ سے آ رہا ہے پھر تو آپ بھی اتنے سمجھدار ہیں اور ہم نہ بھی بتائیں تو عوام سمجھ جائے گی ہوا کیا ہے آہ جو واردار ڈلی ہے وہ کیا ڈلی ہے لیکن اس وقت جو اچھا اس میں ایک اور میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں پھر چونکہ یہ بڑا عام ہلکے ہیں اس لیے ذکر کرنا پڑ رہا ہے تو یہاں مسلسل جو ہے یہ بڑے واضح قسم کے جو اب ہلکے ہوتے جا رہے ہیں نا مسلسل ریزلٹس آ رہے ہیں تو ان کے مطابق یہ وہاں سے غریب وال پیندازر خان جیلم تین سو دو پولنگ سٹیشنگز ہے نمبر کرنل ریٹائیڈ شوکت یہ امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے آزاد چار سو پچھتر ووٹ انہوں نے لیا ہے اور فرق ہلتا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے سمجھے ایک سو چوہتر ووٹ لیا ہے یہ لوٹے سے منعرف سے سوری پی ٹی آئی کے تو اب یہاں پہ ہے ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں تقریباً جو رفتار کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ستر انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے وہ آگے جا رہے ہیں نون لیگ کے چونتیس پیپلز پارٹی کے اٹھاراں لیکن زہر ہے ایک اور بڑا عامل کا ہے یہ وزیر آباد ہے پندرہ پولنگ سٹیشنز کا یہ این ایک سکس پی سکس ہے اس کا ریزرٹ ہے وزیر آباد ازاد امیدوار ہے محمد احمد چٹھا چھے آزار ایک سو بھاتر ووٹ لے کر یہ آگے ہیں اور مسلم لیگ نون کے نصار چٹھا صرف اٹھائیس سو چوراسی ووٹوں سے دوسرے نمبر پر ہیں جی آپ کچھ کہنا جائیں گے گونو صاحب جو آپ نے اس وقت شیئر کی ہیں سٹیٹکس کے تقریباً ستر سے پنجھتر سیٹوں کے اوپر تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے تو میں تو اس وقت سکتے کی حالت میں ہوں کہ مطلب نہیں نہیں وہ دیکھیں تھوڑا سا تھوڑا سا چونکہ انافیشل بھی ہے نا ابھی لے چل ایک میں آپ کی پھر بات کاٹ رہا ہوں بڑا عام ایک اور بڑا ہی عام حلقہ ہے اور اس کے اندر وہ رپورٹ ندیم افضل چند یہ حلقہ ہے سرگوزہ کے اندر این اے ایٹی ٹو اور مزے کی بازی ہے کہ ان کے مقابلے میں نون لیگ کا امیدوار ہے جو اصل تکڑا امیدوار جن کو کہا جا رہا تھا تو ندیم افضل چند سات ہزار چار سو چھتپن بوٹوں کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ آگے ہیں جی مختار بھرت ان کے مقابلے میں نون لیگ کے ہیں یہ چار ازار تین سو بارہ تقریباً آدھا فرق ہے اور یہ ندیم چند اس مردوہ لگتا ہے اسمبلی جو ہے وہ پہنچ جائیں گے یہ ان کی پوزیشن ذرا سکرانگ ہے دوسرے طرف جو ہے وہ کچھ اور ریزرٹس آ رہے ہیں جن کے مطابق تحریک انصاب جو ہے وہ مسلسل حیران بھی سب کو کرتی جا رہی ہے اور آپ میڈیا چینل جو ہے ان کو بھی تھوڑے تھوڑی شاید وہ بریکیں لگانا شروع کر دیں اور یہاں پہ سرفراد بگٹی پیپلز پارٹی کے ہیں یہ دوسرے یہ آگے ہیں جی اٹھارہ ہزار بھوٹ لے کر بلوچستان کے الکاب پی بی ٹین ڈیرہ بگٹی کے پندرہ پولنگ سٹیشن پر ریزرٹ ہے پیپلز پارٹی کے سرفراد بگٹی اٹھارہ ہزار بھوٹ لے کر آگے ہیں اور جے ڈبلی او پی یہ گہرام بگٹی ان کے پیچھے ہیں ان کا فگر نہیں دیا گیا لیکن جھنگ کا جو علاقہ ہے وہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو دے دوں پہلے نمبر پارٹی یہ پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو سولہ ہے پیپی ایک سو سسائز کا ریزرٹ ہے شیخ محمد اکرم یہ تین سو ساتھ بوٹ لے کر آگے ہیں اور یہ عزاد امیدوار ہے ان کے مقابلے میں مسرور نواز جھنگ بھی یہ ایک سو اٹھارہ بوٹوں کے ساتھ تیسرے پہ ہیں پھر جھنگ کا این اے ایک سو نو گرلز کالج ہے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو سولہ ہے نتائب جو ایک نتیجہ ہے اس کے مطابق شیخ وقاس اکرم یہ تین سو انسٹھ بوٹوں کے ساتھ آگے ہیں اور دوسرے نمبر پر شیخ محمد یعقوب ایک سو بارہ بوٹ تیسرے نمبر پر مولانا احمد نو دھیانوی جو آج بخصے لے کر جن کا اوپر الزام ہے کہ ان کی پارٹی بھاگی تھی سرطالیس بوٹوں کے ساتھ وہ یہاں پہ دوسرے پوزیشن کے اندر ہیں اور باقی جو ہے وہ آپ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اگاہ کر سکتے ہیں حیدر آباد کے اندر اس وقت اینو دو سو بائیس ہے اور پی ایس چونسٹھ پر حالات مڑے فشیدہ ہیں اور پیپلز پارٹی کی دھاند لی ہے مبینا طور پر اس کے خلاف جو ہے وہ گولیاں چل گئی ہیں اللہ رحم کرے پاکستان پر اور یہ اس وقت ملک وال ہے دی این اے انتر سکسی نائن پولنگ اسٹیشن نمبر دو سو تہتر کوسر پر بھی یہ ازاز امیدوار دو سو ستر ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ اور ناصر اقبال بوسال مسلم لیگ نون کے دو سو باون لے کر تیسرے نمبر پہ اور شہداد اللہ چکھا یہ تی ایل پی کے انتیس ووٹ اور نظر محمد گندل کے یہاں پہ فگر نہیں آیا آہ تو یہ بڑا سرپرائز مل رہا ہے دی میرے الکے کے اندر تو باران دیکھتے ہیں دی اس وقت ایک بہاول نگر سے نتیجہ محصول ہوئے جی این اے ایک سو ایک سٹھ کا وہاں پہ پاکستان تحریکن صاحب کے حمایت یا افتازاد امیدوار شہد امین آکو جو ہیں وہ دو سو چورتالیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں ابھی وہاں پہ صرف ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آیا ہے اور ان کے مقابلے میں نون لیگ کا کوئی ایک امیدوار کھڑا نہیں ہو سگا صرف ٹی ایل پی کے افتاب جوہیہ صاحب جو ہیں وہ چار ووٹ لے سگئے ہیں اور نون لیگ کو اس پولنگ سٹیشن سے ایک ووٹ نہیں پڑا پھر وزیر آباد این اے چھاسٹھ اور پی 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 پینتیس سے جو ہے وہ نتائج محصول ہوئے ہیں آہ جس کے مطابق این اے چھاسٹھ کے طریقہ انصاف کے ازاد امیدوار آہ احمد چھٹھا چھٹھا جو ہیں وہ دو سو چھبیس ووٹوں کے ساتھ آگئے ہیں اور نون لیگی امیدوار ڈاکٹر نسار ایک سو سنتالیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے پھر آلیاں حمزہ والے حلقے کے اوپر جو لاہور کا حلق ہے اس کے اوپر بڑی لوگوں کی نظر تھی لوگ آہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس حلقے میں اس پر کیا چاہ رہا ہے تو ابھی کیونکہ پورے حلقے کے نتائج محصول نہیں ہوئے چند پولنگ سٹیشنز ہیں کچھ ایسے پولنگ سٹیشنز بھی ہوتے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک کینڈیڈیٹ کے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا اثر اصول زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح کے پولنگ سٹیشنز کے جب نتائج آتے ہیں تو وہاں پہ ہم کسی چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ نتیجہ ایٹ دینڈ کیا ہوگا لیکن ان نتائج کے مطابق جو ہے وہ سردار ایاز صادق دو ہزار پندرہ ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آلیہ حمزہ بارہ سو پندرہ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ تحریک انصاف لڑے گی مقابلہ کرے گی اور ابھی اس حلقے کا جب مکمل نتیجہ آئے گا تو میں ہی امید کر رہا ہوں کہ شاید یہ نتیجہ بالکل آہ ڈیفرنٹ ہو کیونکہ لاہور کے اندر مجھے نہیں لگ رہا کہ نون لیگ جو ہے وہ یہ سیٹ نکال سکتی ہے اچھا جی مقدوم صاحب آپ جو ہے نا وہ تارڑ صاحب آپ اپنے الکے کا ذرا بتائیں ریزلٹ کیا ہے منڈی باہت دن پھا لیا جی یہ پی پی آپ کی آن ہے اچھا میری آواز میوٹ ہے اچھا سوری میں جو ویورز ہمیں آپ یہ بڑی عام خبر ہے ایک ٹویٹ ہے مقدوم صاحب کے پاس ذرا یہ ٹویٹ ان وہ پڑھ کے سناتے ہیں بڑے عام صاحبی کی ٹویٹ ہے اصل خبر کیا ہے وہ ذرا آپ دے دیں اچھا جی یہ رزوان غلزائی ہیں ہمارے جی دوست ہیں اور بڑے اچھے صاحبی ہیں انہوں نے کہا ہے ٹی وی چینلز پر چلنے والے نتائج کی خبروں کی ان کی خبروں کی طرح جالی ہیں پومپنگ تالیس کے اپتدائی نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے آزاد امیدوار باسٹھ نشستوں پر آگئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون اکیس نشستوں پر آگئے ہیں اچھا میرے پاس جو ڈیٹا پہنچا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے میرے پاس پہنچا ہے باسٹھ سے بھی اوپر تقریباً آہ سکسٹی ایٹ کا فگر ہے وہ پہنچ رہا ہے ہمارے پاس آہ کے سکسٹی ایٹ پہ پاکستان آہ تحریک انصاف کے حمایت پیافتہ آزاد امیدوار آگئے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں بیورس جو انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میری ان سے یہ درخواست ہوگی کہ ہماری سٹریم کو آہ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں کیونکہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جس طرح کی خبریں اس وقت پھیلا رہے ہیں اور جو حالات اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے ہیں وہ نہ آپ سے ڈھکے چھپے ہیں نہ وہ مجھ سے ڈھکے چھپے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان مین سٹریم میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں کیا چیزیں چل رہی ہیں تو اس سٹریم کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کی جو دو نمریاں چل رہی ہیں ان کا فائدہ آخر انہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ ضرور بتائیے گا اوور ٹو یو پیصل تارڈ صاحب جی ایک تو مکتوم صاحب یہ نعرے وزیراعظم عمران خان کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ ویڈیو شیئر کریں ویڈیو چلوا دیتے ہیں یہ جی 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 میں نے آپ کی سٹنڈ کر دی ہے یہ ویڈیو چلوا دیتے ہیں تارڈ صاحب نے شیئر کی ہے میں ویڈیو تارڈ صاحب یہ پلے کر رہا ہوں اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتی ہیں یہ پیٹی آئی کا جو برکزی سیکرٹیریٹ ہے اس میں نعرے لگ دیتے ہیں جی ناظرین اکرم آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ایک اور مرتبہ یہ کلپ دیتے ہیں جی آپ نے یہ کلپ ملاحظہ فرمایا تو ریزلٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ مرکزی سیکرٹیریٹ ان کے پاس ایک بڑا سسٹم ہے وہاں پہ مسرسل ہیلپ لائن اور سٹونا نے قائم کی ہوئی یا پورا ایکسیل قائم کیا ہوئے تو وہاں پہ لوگوں تک جو ہے وہ زیادہ ریزلٹ پہنچ رہے ہوں گے اسی لیے زیادہ وہ جشن مرانا پی ٹی آئی کے ورکرز نے شروع کر دیا ہے تو یہ منڈی بھاودین کا حلق ہے مکجوم صاحب پی پی فورٹی ون یہ جو پرسوں وہاں سے ایک افسوس نا خبر بھی آئی تھی کہ وہ افضال قادری صاحب کے والد وہ جو چار دن تک تھانے کے اندر ان کو بند رکھا گیا اس کے بعد ان کی ڈیٹ بارڈی ملی تھا وہاں حلق ہے پی پی فورٹی ون باسما ریاض چودری صاحبہ یہاں پہلے ان کا تعلق آف لیگ سے تھا پی ٹی آئی میں ہے تو ان کے حلقے کا چرونڈ گرلز سکول باسما چودری کے یہاں پہ دو سو ایکانوے ووٹ ہے تارک یہ تارک تارڈ صاحب ہے یہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے اب آزاد الیکشن لیڈر ہے ایک سو انتیس پیپلز پارٹی کے آصف بشیر بھاگٹ ایک سو اکیس آزاد امیدوار شکیل گلزار ستانوے ووٹ ہے اور تارک یاکوب رزوی یہ وہاں پہ نون لیگ کے جو ہے وہ سابقہ ایم پی اے ابھی بھی نون لیگ کے یہ کیکٹ ہولڈر تھے تو یہاں منڈی بہاہدین کے اندر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑے 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 مارجن سے جو ہے وہ سرپرائز دیتی ونظر آ رہی ہے اچھا ایک اور ریزلٹ ہے یہ منڈی بہاہدین ہمارا حلقہ ہے یہاں سے یہ ایک چک خاصا گاؤں ہے وہاں سے جو توتہ ہے وہ ہمارا پی ٹی آئی کا ہے اور چار سو اٹھا سٹ اس نے لیے ہیں اور شیر نے دو سو اکتالیس لیے ہیں اور بوتل جو ہے اس نے یہاں سے لیے ہیں جی ایک سو اٹھا سٹ یعنی وسیم افضل چند بھی یہاں سے پیچھے ہیں اور نواز پنجتہ ایم پی اے کے جو امیدوار ہیں آزاد وہ یہاں سے آگے ہیں جی اچھا ایک اور مخضون صاحب یہ بڑا اچھا انٹرسٹنگ ریزلٹ آیا ہے جعوید لطیب صاحب کے حلقے والا این نے ایک سو پندرہ یہ اٹھارہ حلقوں کا ریزلٹ ہے ٹوٹل یہاں پہ جو ہے وہ پولنگ سٹیشن ہے ایک سو اکاسی اس میں سے اٹھارہ کا ریزلٹ خورم شہزاد پی ٹی آئی کے چھے ہزار چھے سو نوے لے کر آگے جعوید لطیب چار ہزار پانچ سو ستر ووٹ لے کر پیچھے اور اسی طرح سے دوسرے پھر بڑا 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 وہ میاں صاحب کا شیر آبد شیر علی این ایک سو دو وہاں سے چنگیز خان کاکڑ چوبیس دو ہزار چار سو چوبیس سو ووٹ لے کر آگے ہیں اور آبد شیر علی سترہ سو بہتر ووٹ لے کر آگے ہیں ٹوٹل یہاں پہ پولنگ سٹیشن ہے تین سو ستتر اور ان میں سے دس کا یہ ریزلٹ ہے اس وقت جو کچھ گجرات سے موصول ہو رہے ہیں جس طرح کے نتائج تو ان نتائج کے مطابق میں نے ابھی دیکھے ہیں تو مسلم لیگ کعب کا تو مکمل طور پر لگتا ہے کہ صفایہ ہو گیا اس کے اوپر ساجد گندل صاحب بھی بڑے اچھا تفسرہ دے سکتے ہیں کیونکہ بالکل قریب رہتے ہیں یہ بھی گجرات کے لیکن اس وقت کی نہیں نہیں ہمارے چونکہ ہمارے ہلکے سے جو جے جے بات کریں آپ آپ کریں جو ہے وہ اس وقت چودری سالک حسین جو ہیں وہ ان کے اوپر برتری حاصل کیے ہوئے ہیں اور جس طرح سے لیڈ نکال رہی ہیں کیسرہ الائی تو میرے خیال میں چودری سالک حسین کے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا یہ چودری شجاعت حسین کے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کو اتنی سیٹے پنجاب اسمبلی کی دیں گے اور اتنی ہم آپ کو قومی اسمبلی کی دیں گے وہ وعدہ بھی وفا ہوتا شاید دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وعدہ وہ تو وفا کرنا چاہتے تھے لیکن جو عوام نے آج بند باند دیا ان لوگوں کے آگے وہ اس بند نے جس طرح سے ان کا راستہ روک دیا میرا نہیں خیال کہ یہ اپنے وعدے پورے کر سکیں گے اور یہ ان تمام لوگوں کو نشستیں دے سکیں گے جن جن کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا جی گوندل صاحب اچھا اس وقت جو ہے وہ جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق جو ٹوٹل ایک سو اٹھتیس نشستوں کا جو ریزلٹ ہے وہ آنا شروع ہوئے ہیں جس میں انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ایک سو اٹھتیس میں سے بیاسی سیٹوں پر اس وقت لیڈ کر رہے جی پی ایم ایل این پیمتیس اور پیپلز پارٹی سترہ اب یہ تھوڑا سا فگر دہر اوپر نیچے بھی ہوگا اور جو تیری پر اس وقت ریزلٹ دکھائے جا رہے ہیں اس کے اندر بہت سارا فرق ہے اور وہ ایک قریب لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے اگر تحریک انصاف کے لوگ آج فارم پنتالیس لینے میں کامیاب ہو گئے اور انیکشن کمیشن اور جہاں جہاں یہ گنتی ہو رہی ہے اگر وہاں پہ بیٹھے رہے ٹک کے اور دکیٹی نہ ہو سکی تو یہ سارا کام الٹا پڑ جانا ہے اور پلان تو وڑ جائے گا سارا اور وڑ گیا ہے اور میں احران ہوں کہ میں مجھے امید نہیں تھی اپنے ہلکے میں اپنا سارا صاحب یہ ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں یہ ہمارا گاؤں ہے دفر بڑا مشہور جنگ ہے یہ دوسرا انگلیس والا دفر نہیں ہے تو بڑے سیانے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ دفر گاؤں ہے اور یہاں پولنگ سٹیشن پولنگ دو سو اٹھارا نمبر ہے یہ یہاں پہ کوثر پربین ہے جو محمد خان بٹی کی زوجہ ہیں پی ٹی آئی کی ازاز امیدوار انہوں نے تین سو دس بوٹ لی ہیں ایک پولنگ بوٹ سے اور ناصر بسال جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ناقابل شکست ہیں اور یہ دو سو ستسر بوٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہیں اور لوگ انتقام لے رہے ہیں یہ ایک ریالٹی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے ان کے لیے دیرہ محنت تو کی جائے گی اب دوسری طرح ہمارا ہے جو اے وہ ایک اور ریزلٹ ہے منڈی بہتدین سے یہ الکا پی پی ترچالیس ہیں اس کے اندر وسیم افضل چند وہ عزاد امیدوار ہیں ندیم چند کے بھائی ہیں یہ ستر بوٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہیں اکتر بسال یہ ناصر بسال کے بھائی ہیں یہ دو سو بائیس بوٹ ہے اور نواز پنجتھا یہ پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں نواز پنجتھا چونکہ گاؤں کے ہیں اور یہ نواز پنجتھا ان کا توتر انتقابی نشان ہے دو سو اچھتر بوٹوں کے ساتھ یہ لیڈ کر رہے ہیں دوسری طرف جو ایک اور ریزلٹ ہے ایم نیال کا جو ہے یہ سکسٹی نائن یہاں پہ نظر محمد گوندر تیسری پوزیشن پہ آجی ان کا یہاں پہ جو ہے وہ ترتالیس ناصر اقبال بو سال دو سو چبون اور یہاں پہ کاؤسر پربین یہ تین سو پندرہ بوٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے ایک اور بھی فیکٹر اس کے اندر یقیناً شامل ہے اور چونکہ بہت زیادہ لوگ منڈی بہتدین گجرات اور ان علاقوں کی اوورسیز ہیں تو یہاں ان کا بھی وہ اثر اور صوف نظر آ رہا ہے جی خبر سن لیں پورے آپ نے سارے منڈی بہتدین کی ساری بتا دیا ماشاءاللہ اچھا اب صورتحال کیا ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ جو ریزلٹ آ رہے ہیں جو ابھی تک ہم بیان کر رہے ہیں سکرین پہ چل رہے ہیں اس سے نہ وہ جو طاقت وار رہے ہیں وہ جی شدید گھبر آ چکے ہیں خبر یہ ہے کہ ان کو اب نہیں سمجھ آ رہی ہیں نون لی کو کہاں مینج کریں پیپلز پارٹی نون پیپی کو مکس کر کے کہیں سادہ اکسریت کو چھوٹے موٹے ملاکت بنتی ہے نہیں بنتی خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو طاقت وار حلقوں کی جانب سے اسلامباد طلب کر لیا گیا ہے کہ وہ اسلامباد آئیں اور اب وہ کسلاہ مشروع کیا جائے کہ اب کرنا کیا ہے کیا آپ اگلا جوڑ تھوڑ کس طرح سے کرنا ہے تو وہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے اور میں on the record ہے پچھلے دو ہفتے سے لگا تار ایک بات کر رہا ہوں آج یقین مانے وہ بات سچ ہو گئی ہے وہ یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے لیے اتنا مشکل الیکشن آج تک نہیں ہیا جو پی ٹی آئی کے لیے یہ آپ سب لوگ بھی مانتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں طاقتور ہلکوں کے لیے اتنا مشکل الیکشن ہوئی تھا یہ ان کی زندگی درست بات ہے دیکھن جو جو ہو گئی ہے عوام آنے نکلی ہے کہ سانڈی بھی گال ہو گئی ہے اور عوام کی بھی بات ہوئی ہوئی ہے اور عوام جمہوریت میں جمہور سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جمہور سب سے بڑا طاقتور ہلکا ہوتا ہے اور آج اس نے ثابت کر دیا ہے میری ساری اندردیاں ان فیصلہ سازوں کے لیے ہیں ان سکرپٹ رائٹرز کے لیے ہیں جو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو وہ سکرپٹ اس کاغذ پر لکھ دیتے تھے وہ حرف آخر ہوتا تھا لیکن اب عوام نے وہ خلم جس ہاتھ میں تھا وہ ہاتھ بھی پکڑا ہو گا ہے اور آلدھو وہ کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں لیکن بڑی مشکل ہو رہی ہے انہیں تو ہم دربیاں ان کے ساتھ ہیں سوری پور کٹنگ گونل صاحب اوور ٹو جی یہ منڈی باؤدین ہلکہ این اے سکس پی ایٹ ہے فیصل طارد صاحب کا ہلکہ ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کے عزاد امیدوار ہیں حاجی امتیاد صاحب وہ پانچ ہزار آٹھ سو نوے بوٹوں کے ساتھ ہیں اور نون لیگ کے یہ مریم نواز اور کیپٹن سفدر کے درینہ دوست ہیں مشہد رضا یہ تین ہزار دو سو اٹھارہ بوٹوں کے ساتھ جو ہے یہ ابھی دوسری پوزیشن کے اوپر جا رہے ہیں اسی طریقے سے ابھی بڑے ریزرٹس آ رہے ہیں اور میں کیونکہ یہ پی پیس چالیس ہے یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ منڈی باؤدین سٹی کا الکہ ہے بڑی حران کن ہے یہاں امیدہ وعید الدین طارد صاحب جانتے ہیں نون لیگ کی بڑی عام فاتون ہیں لیکن یہاں بھی پی ٹی آئی تین ہزار چار سو پچاس بوٹوں کے ساتھ پہلی پوزیشن پہ ہے اور نون لیگ انیس سو ستاسی بوٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور یہ بڑی بارل اپسٹ ہیں جی آپ کانٹینیو کریں اس وقت شہاب گجرہ والا سے ایک بڑا حیران کن نتیجہ محصول ہوا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ گجرہ والا جو ہے وہ پہلوانوں کا شہر ہے اور آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ وہاں پہ ایک جلسہ کیا گیا جس طرح کہ وہاں پہ کرتب دکھائے گیا اور جس طرح کی کشتی کرنے کی کشتی گئی لیکن گجرہ والا کے اندر ہلکہ ہے انہیں اکاسی کے اندر مسلم لیگ نون کے امیدوار ازر قیوم نارا جو ہیں وہ اس وقت دو سو پینتیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں اور ازاد امیدوار بلال اجاز چھ سو تیرہ ووٹ لے کر جو ہے وہ آگے ہیں اور یہ ازاد امیدوار تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور اگر گجرہ والا اور لاہور سے بھی نون لیگ کا پروگرام وڑ رہا ہے تو آپ پھر دیکھ لیں کے اندر اور کتنا ریک کر لیں گے الیکشن جس طرح شہاب نے ایک فگر چلایا ہے اس وقت اپنی سکرین کے اوپر کہ تحریک انصاف کے ازاد امیدواران ستر سیٹوں کے ساتھ اور نون لیگ جو ہے وہ پینتیس سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے اگر پیپرز پائٹی کے ووٹ بھی نون لیگ کے پرڑے میں ڈال دیے جاتے ہیں اور باقی جماعتوں کے ووٹ بھی نون لیگ کے پرڑے میں ڈال بھی دیے جاتے ہیں تو مجھے ذاتی طور پر پھر بھی کوئی قومی حکومت بنتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ یہ جو ٹکٹ ہولڈرز تھے یہ وہ لوگ ہیں جن سے عوام نے قرآن پر حلف لیے ہوئے ہیں انہوں نے آگے سیاست بھی کرنی ہے انہوں نے دوبارہ حلقوں میں مجھا جائے ہیں تو سیاسی خودکشی ہے اس کے علاوہ اور کوئی لیگزی اور شہاب تحریک انصاف نے ان سے ایفی ڈیوٹ لیے ہوئے ہیں اگر یہ چھوڑیں گے تو اس کے اوپر عدالت میں تحریک انصاف جا سکتی ہے اور وہاں پہ صادق اور امین کی شکل آکے یہ نایل ہو سکتے ہیں چلیں اب پانچ سال کی شرط ختم ہوئی لیکن وقتی طور پر سیٹ آس سے جائے گی اور ان کو کیا لگتا ہے کہ اگلی دفعہ یہ الیکشن لڑیں گے تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی بلکل نہیں ہوگی اس امیدوار کے ساتھ کڑی ہوگی جو تحریک انصاف کا دوبارہ امیدوار ہوگا تو اس وقت سیچویشن مجھے تو بلکل کلیر دکھائی دے رہی ہے بلکل میں رانہ اوزہر نے بھی جوائن کیا ان کی طرف آنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں ابھی یہ جو فگرز ہیں یہ چونکہ اس طرح کے فگرز ہیں آپ ذہن میں اس بات کو رکھیے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہیں سے دو سو میں سے دس پولنگ سٹیشنز کا آیا ہو نتیجہ کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہو تو یہ جو چیز ہے یہ آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ نتائج اور ابھی عمران ریاض خان نے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے عمران ریاض خیرے ہیں کہ لاہور میں بترین دھاندلا ہو رہا ہے اور مہر شرافت نے اس وقت ٹویٹ کیا ہے لاہور سے کہ اس وقت پولیس ہمارے لوگوں سے تشدد کر رہی ہے عمران ریاض نے اسے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ لادنے کی بیٹی کے لیے طاقت جو ہے اس کا لگاتار استعمال کیا جا رہا ہے اور ساری توجہ ابھی بھی آپ نے اپنے فارم پئیٹالیس پر رکھنی ہے اس میں آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے رانہ عزیر آپ گراؤنڈ میں موجود تھے تو میں نے کہا پبلک پلس جو ہے سرگودہ کی کیا تھی کیونکہ سرگودہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کا ایک طرح سے ایسا گھڑ ہے جسے نون لیگ نے کچھ نہیں بھی دیا پھر بھی گھڑ ہے مفت میں ہی کچھ ہوتے ہیں نا کہ وہ خدای پوجدار ہوتے ہیں تو سرگودہ ہمارا شہر ایسا ہی نون لیگ کو کرتا ہے برنہ کچھ نہ کچھ میاں صاحب سے لیتے ہوتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا ہے ہمارے شہر پر کبھی نہیں لگایا رانہ عزیر آئی کے سن سے کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آن گراؤنڈ کبرج کتنی مشکل ہو چکی ہے اس وقت بہت سی چیزیں چل رہی ہیں بہت سے معاملات چل رہے ہیں اور بہت سی جگہوں کے اوپر اب ریگنگ اور لوگوں کو تشدد اور ان چیزوں کی اطلاعات بھی محصول ہو رہی ہیں یعنی باقلاہت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ این اے ٹو تھوئیٹی سکس ہے وہاں سے ایک ویڈیو میں محصول ہو رہی ہے یہ سیلیں توڑ کر جالی ووٹ ڈالنے کی اس وقت کوشش ایک پکڑی گئی اور اس طرح کی مختلف ویڈیو کلپس بھی ہم آپ کے سامنے چلوائیں گے بیک ٹو بیک ویڈیوز ہیں رانہ عزیر آور ٹو یو آن گراؤنڈ کیا صورت حال تھی اب نتیجہ تو جو مردی آئے آن گراؤنڈ اور آپ نے اپنے ظلم کا بدلہ جو اکتوبر میں ہوا تھا ظلم اس کا بدلہ ووٹ سے لے لیا ہے بہت شکریہ شاہب بھائی سب سے پہلے تو آپ کا میں نے آج اپنا بدلہ ٹھیک ٹھاک کی سمجھ کر لیا جو ستائیس اکتوبر کو ان گھنڈوں نے اور یہ جو بغیرت ہیں انہوں نے جس طرح سے ہمیں گھروں سے اٹھا لیا تھا تو اب ہمارے پاس تو ایک ہی طاقت تھی ہمارے ووٹ کی ہم نے اس کو استعمال کیا اور بھرپور طاقت سے اس کو استعمال کیا اور یہاں تک کہ میرا اپنا جو ووٹ تھا وہ آپ کا حلقہ تھا پی پی چھتر وہاں کا شہر کا میرا ووٹ تھا تو میں نے وہاں پر ووٹ کاسٹ کیا سبو سبو تو آپ کا نام بھی وہاں پر موجود تھا مائک کا جو انتخابی نشان تھا تو میرا بھی آپ نے پی ٹی آئی کے candidate کو ہی ووٹ دینا ہے یہ یاد رکھیے گا پی ٹی آئی کیونکہ میں نے retirement لے لی تھی میں نے retirement لے لی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے ووٹ کاسٹ کیا اور پھر میرے گھر والوں کا ووٹ تھا پھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہوں تو میں نے دو سے تین ہلکے جو ہیں یہاں پر سرگودہ کے cover کی ہیں اور اب اس وقت میں اسامہ میلے کی ہلکے میں موجود ہوں جہاں پر کہا جا رہا تھا کہ محسن دانجا کی position بڑی strong ہے اسامہ میلے جو ہیں وہ ground پر موجود تھے ان کے cousins کو یہاں سے اٹھایا گیا گاڑیاں توڑی گئیں تو اس وقت اسامہ میلے کی جو position ہے گاؤں میں شاہد بھائی میں آپ کو یہ قسم اٹھا کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں کی اس وقت جو میں نے عورتوں کا ریلا دیکھا اپنے گاؤں میں آج سے پہلے میں نے آج تک نہیں دیکھا میرے والے صاحب یہاں سے پہلے election جو ہیں وہ دیکھتے رہے تو وہ بھی آج ہی بات کر رہے تھے لانکہ وہ pro noon ہی ہیں تقریباً آج جو عورتوں کی لائنیں دیکھی ہیں یقین کر رہے ہیں وہ out of the way جو چیز آج ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ووٹر سٹرناؤٹ گاؤں میں بہت زیادہ تھا شہروں کی نسبت مجھے آج گاؤں کے اندر جو ہے وہ جوشو جزبہ دادہ نکل لگا تھا گراؤنڈ میں سیچویشن آج پاکستان دیکھیں ساتھ اگر رانا اوزہر کو اس دن نہ اٹھایا گیا ہوتا تو رانا اوزہر شاید اپنا ووٹ کاسٹ کرتا لیکن آج رانا اوزہر ادھر ادھر پنڈوں کے حلپوں میں سارے گھر والوں کو بھی لے کے گیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ہر گلی کی کہانی ہے اور میں آپ کو یہ بڑے وسوق سے خبر دے رہا ہوں کہ ہر گلی کوچے کے اندر لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی انسائیہ ہوتا ہے ہر بندے کی سٹوری ہے آپ نے اتنا ظلم کیا اور ایک چیز یاد رکھئے گا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ آپ ایک شخص کو اگر پڑھاتے ہیں تو آپ ایک شخص کو ہی پڑھا رہے ہیں اس انڈیویجول کو لیکن اگر آپ ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو آپ اپنی پوری نسل پڑی لکھی کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ ان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عورتوں پر بھی ظلم ہوا ہے اور عورتوں پر جو ظلم ہوا ہے یہ صرف یہ الیکشن نہیں یہ آنے والی نسلیں آپ کی آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ یہ ظلم جو ہے اس کا بدلہ بار بار اپنے بوٹ سے لیتی رہیں گی اور اس وقت ہاتھ پاؤں تو پڑ گئے ہوئے ہیں تاریخ صاحب نے ابھی خبر دیا ہے کہ ہاتھ پاؤں تو پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت بدترین دھاملہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کیونکہ انیشل جو ریپورٹس ہیں ان کے مطابق تو پی ٹی آئی اس وقت انڈیپیٹیبل ہے مکمل طور پر پی ٹی آئی جو ہے اسے ہرانا اس وقت عملت ان سب کے لیے ناممکن بن چکا ہے تو اس سب کے اوپر فیصل تاریخ صاحب اور اگر آپ کے پاس کوئی بیچ میں سے ریزلٹ آتا ہے وہ ریزلٹ بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ گیا کیونکہ وہ بہت یہاں پہ ایک اپ ڈیٹ دیلیں تاریخ صاحب معذرت آپ کو کٹا آپ نے کچھ دیر پہلے خبر دی تھی کہ زرداری صاحب کا اچانک بلاوا آیا اسلام آباد سے تو اس وقت تازہ ترین تفصیلات کے مطابق عاصف علی زرداری صاحب نے اگلے دو دن تک نواب شاہ میں قیام کرنا تھا لیکن اس وقت وہ وہاں سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے دیر نہیں کی اور کہا یہی جا رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ کسی بڑی طاقت اور شخصیت نے انہیں بلایا ہے تو عاصف علی زرداری نواب شاہ سے اسلام آباد کے لیے اس وقت روانہ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں آگے کیا نکلتا ہے جی اکٹار صاحب ظاہر ہے پنڈی تھی ائرپورٹ بھی کوئی نا اسلام آباد ائرپورٹ ہے بہرحال آیاز آپ نور خان ائر بیس پہلے وہاں پہ ائرپورٹ ہوتا تھا ابھی بھی وہاں پہ جہاز اتر سکتے ہیں پاکستان شاہ بھائی آپ تینوں نے پاکستان آنا ہے تینوں نے پاکستان آنا ہے حالات آپ کے سامنے ہیں اچھا مقدوم صاحب عیاز امیر صاحب ہمارے سینئر کولیگ ہیں اٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا پہلا ریزرٹ سامنے آیا ہے تو عیاز عیاز امیر صاحب چار سو انتالیس ووٹ لے کے پہلا نمبر پہ ہیں اور میجر خائر اقبال مسلم لگ نون سے ان کے مقابلے پہ دو سو بتیس ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ ہیں تو عیاز امیر صاحب بڑی اچھی انہیں کیمپین کی ہے اور عیاز امیر صاحب ان چند لوگوں میں سے تھے جو ہر روز اپنی کیمپین کر رہے تھے تقریر کر رہے تھے جن کا عمل آزادی بھی تھی تو وہ اس کے بڑے اچھا لیڈ کر رہی ہیں تو رائٹ رائٹ یہ کچھ بڑے مارکیں ہیں اور کچھ بڑے یہ ہیں اور اس وقت کے جو نتائج ہیں وہ آلموسٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آلموسٹ 42 سیٹس پر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے آلموسٹ 22 سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی دو سیٹس اوپر جی یو آئی اور یہ جی یو آئی کے تین یہ اچانک دو ہو جاتی ہے کبھی تین ہو جاتی ہے یہ بھی ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایمکیم بھی دو سیٹس پر لیڈ کر رہی ہے اور انڈیپنڈنٹ جو ہیں وہ آلموسٹ چونکہ میرے پاس جو خبر آ رہی ہے انڈیپنڈنٹ کی وہ آ رہی ہے 80 to 88 لیکن میں نے یہ 70 on a very safer margin بلکہ اسے بھی ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں latest 74 کے قریب ہم بڑا safe margin رکھ رہے ہیں کیونکہ انڈیپنڈنٹ and others بھی ہے تو ہم چونکہ یہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے مینسٹری میڈیا پر مکمل طور پر پی ٹی آئی کا نام لینے پر پابندی ہے شروع میں وہ بتا بھی رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے انڈیپنڈنٹ یہاں سے جیت رہے ہیں لکھ انڈیپنڈنٹ ہی رہے تھے لیکن وہ بھی اب ان سے وہ بات ہے کہ تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے تمہارا خان کا نام تو تھا ہی تھا پی ٹی آئی کا نام جو ہے وہ جی لکھنے کی اجازت چھن چکی ہے اور یہ alarming development ہی ہیں ظاہری بات ہے تشویشناک چیزیں ہیں جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہی ہیں بہت سے معاملات ہیں اور اس وقت بہت سی چیزیں ایک بلکہ کسی نے ٹویٹ کیا ہوئے پاکسین طریقہ انصاف سے تعلق رکھنے والے ایکاؤنٹ نے کہ ساڑی گل کمپری نہ لو یہ ساڑی گل اللہ نہ لو گئی تو ظاہری بات ہے ایک منصوبہ بنتا ہے اب منصوبہ جو ہے اسے تو اچھا خاصا دھچکہ لگا ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہاتھ پاؤں پڑ گئے اور میاں صاحب نے آج صبح ایک منت ترلا بھی کیا تھا بات جب منت ترلوں پہ آ جائے انہوں نے کہا تھا کلیئر میجورٹی بینی ہے مجھے کلیئر میجورٹی کا منت ترلا آپ کو کیا لگ رہا ہے ریزین کچھ کام کر رہا ہے میاں صاحب کا شہاب اس وقت تک کے نتائج کے مطابق تو مجھے بالکل پاکستان مسلم لیگ نون کو کلیئر میجورٹی ملتی ہوئی دکھائی ماضی کی مثالیں اٹھا کے بھی دیکھیں تو جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے کلیئر میجورٹی آئے تک دی کبھی نہیں ہے کسی کو اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو کلیئر میجورٹی جائے بچے نہیں بات تو وہی ہے نا اور آپ ساتھ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ان کے اپنے ٹاؤٹ صاحب ہی جو نون لیگ کے ٹاؤٹ صاحب ہی ہیں جو نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح سے انہوں نے کچھ دن پہلے سے گفتگو کرنا شروع کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ ایک قومی حکومت شاید وجود میں ہے مجھے تو اس وقت وہ قومی حکومت وجود میں آتی ہوئی بھی دکھائی نہیں دے رہی اس وقت تک جو نتائج ہیں ان کے مطابق ہاں چال کے آگے داندری ہو جائے بلکہ داندری چھوڑے داندلا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کو یا پپرز پارٹی کو چند مزید نشستیں دے دی جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس وقت تک نتائج کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون کو کلیئر مجارٹی ملے گی اور اگر مسلم لیگ نون کو کلیئر مجارٹی نہیں ملتی تو مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف وزیراعظم بھی بنیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قومی حکومت کا وزیراعظم ہونا اس کی حقات کتنی سی ہوتی ہے اور اس کی کتنی ایک وقت ہوتی ہے اور اس وقت کچھ اور نتائج بھی مسلم ہوئے بغیر بھی وزیراعظم بن گئے تو ان کی کل وقت اور ان کی کل حیثیت آپ کو اندازہ ہوئی کیا ہوگا کہ کتنی ہونی ہے کیونکہ بہت ہوتی ہے بہت ہوتا کر کے وہ اس دفعہ آ رہے ہیں بلکہ ان کے ایکسپیرینس ہے تین دفعہ لائے گئے اور تین دفعہ نکالے گئے لیکن اس دفعہ جو سعودے بازی کر کے قائد موطرم آ رہے ہیں وہ تو اندازہ ہی نہیں آپ کر سکتے نا کہ کیا صورتحال ہے رانہ وزیر اوور ٹو یو وٹ دیو ٹھنک اب میاں صاحب کے پاس آپشنز کیا رہ گئے ہیں مجھے میاں صاحب کے لئے برا بھی لگ رہے ہیں اور میاں صاحب کے لئے مجھے کافی ہمدر میاں بھی میری ساری میاں صاحب اور ان کی صاحب زادی مریم نواز کے لئے زیادہ برا لگ رہے ہیں لیکن اب یہ دھاندلا کریں جو مرضی کریں انٹرناشنل میڈیا کی میں کچھ شہسرخیاں بھی اب سے ایک نو منٹ میں آپ کے تغزیر کے بعد چلاوں گا جسے ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ میچ خان جیت چکا ہے انٹرناشنل میڈیا کی ان شہسرخیوں کی بنیاد میں ثابت کروں گا کہ یہ میچ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیت چکے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا لیکن اوبر تو یوزہر سب سے پہلے تو شہاب بھائی آپ کے سامنے یہ این اے فٹی ون مری کا حلقہ ہے اس کا ریزٹ شیئر کر دیتے ہیں کہ وہاں سے پاکستان دیکن صاحب کے جو نامزد امیدوار ہیں ازاد امیدوار جو ہیں وہ آگے ہیں نون لیگ سے تقریباً تین چار سو چار سو ووٹس کی لیڈ سے جو ہے وہ پاکستان دیکن صاحب وہاں سے لیڈ کر رہی ہے تو کبھی ایک بار جو ہے مری نون لیگ کا گھڑ بھی سملے جاتا تھا اور آج شہاب بھائی میں نے جو سب سے اہم چیز دیکھی میں پہلے بھی یہ منسل کرنا جا رہا تھا کہ اس وقت طریقہ وعدات یہ تھا کہ جو خود نون لیگ کے اپنے لوگ تھے میں نے اپنے خود انکوں سے یہ دیکھا ہے کہ وہ کیا یہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان مسلم کی نماز کو ووٹ دینے اور پولنگ سٹیشن سے جا کر ٹھپے انہی لوگوں نے پیٹی اے کے نامزل تمہیں بھاروں پر لگائیں یعنی کہ زمیر کی آواز تو یہ تھی کیونکہ آپ کو پتہ کہ گاؤں میں ایک برادری سسٹم بھی ہوتا ہے اور لوگ برادری سسٹم کے نام کے اوپر جو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اب ان تمام تر وہ چیزوں کو جو ہے ختم کر دیا گیا اور لوگوں نے زمیر کی آواز پر ووٹ دیا اور دوسرا آپ نے جو نواز شیف کی بات کی کہ آج جنہوں نے غیر ملکی میڈیا اس حافیوں سے گفت کو کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ میری فوج سے کوئی ڈھیل نہیں ہوئی لیکن میری بات ضرور ہو گئی ہے میرا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ وہ یہ بات تو یہ کر رہے ہیں کہ جناب مجھے دو تہائی دیں گے تو ہم واپس آئیں گے اب دو تہائی تو آتی ہیں تو نظر نہیں آ رہی اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ صاف اور شفاق انتخابات آج ہو رہے ہیں یعنی کہ دو دار اٹھارہ میں جو انہوں نے دھاملی کر کے ایمان خان کی پترہ بھی سیتنے آگے بیچھے کرنے کی کوشش کی کہ جناب ایمان خان صاحب کو آپ کنٹرول کر لیں گے اور پھر آپ نے اس حقص کو دیکھا بھی کہ وہ جیسا کنٹرول ہوا اسے نتھ ڈال کے رکھ دیئے اب اگر یہ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے اور یہ جو ڈیل آفر کر رہے ہیں خان صاحب کو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جناب ایمان خان صاحب پھر مزید غصے کے اندر آئیں گے وہ مزید اپنی جو ہے وہ غصہ باہر نکالیں گے اگر پیٹی جیت جاتی ہے تو پھر ان کی انا کی جنگ اور یہ انا کی جنگ میں ہار جائیں گے تو یہ دونوں طرف سے جو ہیں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو حکومت آنے والی یہ شاید نونی کی ہو یا کسی کی بھی ہو یا قومی حکومت بن جائیں یہ دو سال سے زیادہ نہیں شلے گی جب تک یہ موجودہ اسٹابلشمنٹ رہے گی اس کے بعد یہ حکومت اپنے پیانوں سے خود گرشہ گی یہ چیزیں جو نمیتے ہیں اگر آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں میں چلیں اب آپ کو مستقبل کا لاحے عمل بھی بتا دیتا ہوں پہلے میں نے جو تجزیہ دیتا ہے اس پر تھوڑی سی تبدیلی ہے ریزین اور رانہ صاحب آپ بھی اور باقی بھی ایک بات سے ضرور اتفاق کریں گے پر اسرار طور پر بلاول is leading from everywhere پر اسرار طور پر بلاول is leading from everywhere everywhere اب اس مستقبل کو ذہن میں رکھئے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں لاحے عمل ہوگا کیا یہ الیکشن ایک دو سال بعد دوبارہ ہونے ہیں ہم نے پانچ سال کوئی نہیں چلنا یہ سب پر تھا نظام پنجاب میں گورنمنٹ ہوگی پاکستان مسلمن لیگ نواز ٹھیک ہے جی اور آئی پی پی کی کوئلیشن ٹھیک ہو گیا یہ ہوگا آپ کا پنجاب اس کے علاوہ بلوچستان میں وہی ہوگا جو میشہ سوٹ ہے باپ پارٹی اور باقی جو ہیں باپ کے نمائن دے باپ پارٹی نہیں باپ کی عقوبت ہوگی جو اصل باپ ہے مریم نواز جیسے تحقیق تھیں سندھ جو ہے وہ as usual پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا ٹھیک ہے جی وفاق جو ہے فیڈرل کی اگر ہم بات کریں وہ ہوگا پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس خیبر پختونخواہ جو ہے وہ ہوگا پاکستان تحریک انصاب کے پاس جیسے ہی پاکستان تحریک انصاب تھیپی میں گورنمنٹ بنائے گی وہاں پر گورنر راج لگا دیا جائے گا پی ٹی آئی کو وہاں پر رول نہیں کرنے دیا جائے گا کیونکہ زدگی بات ہے اناکہ معاملہ ہے لیکن یہ نظام چلے گا کتنا عرصہ سوال یہ ہے اب ذرا کچھ چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ واشنگٹن پوسٹ ہے اگر یہ آپ اپنی سکرینز کی اوپر کلیرلی دیکھ سکیں بلکہ ہم یہ سکرین بڑی کر دیتے ہیں اس سکرین کو ہم بڑا کرتے ہیں تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکیں یہ اگر ہم اپنے ویورز کو دکھا سکیں کہ کس طرح سے یہ واشنگٹن پوسٹ کیا کہہ رہا ہے پہلے آپ ذرا یہ دیکھئے گا واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے پاکستان سٹیجز این ایڈر انفیر الیکشن پاکستان میں ایک اور انفیر الیکشن ہو رہا ہے اب یہ گورنمنٹ جسے مرضی دے دیں واشنگٹن پوسٹ نے یہ کہہ دیا اچھا جی اس کے علاوہ وائس آف امریکہ پہ آ جائیں وہ کیا کہہ رہا ہے وائس آف امریکہ آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ڈسروپ موبائل ان انٹرنٹ سرویسز آن الیکشن ڈے پاکستان نے یہ بند کر دیا ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں ایک اور خبر پہ یہ آپ خبر دیکھیں یہ آپ کی سکائی نیوز کی خبر ہے سکائی نیوز کیا کہہ رہا ہے پاکستان پی ایم کانٹ گیرنٹی پری اینڈ پیر ایلیکشنز آز کنٹری ووٹس موبائل سرویسز سسپینڈ پاکستان کے نگران وزیراعظم نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ پری اینڈ پیر ایلیکشنز ہم گیرنٹی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ آپ بلومبرگ کی خبر اپنی سکرینز پہ دیکھیں پاکستان سسپینڈ موبائل کون سرویسز آز ووٹرز ہیڈ تو پول اچھا اس کے علاوہ آپ اگر باقی دیکھیں جس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے سی این این امریکی جریدہ پولز کلوز اکراس پاکستان آفٹر ملینز ووٹ ان الیکشن ماردن کانٹروورسی یعنی آپ کے اس الیکشن کے باتے کے اوپر انہوں نے چپکا دیا ہوا ہے کانٹروورسی اور جو دھاندلی آپ کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ یہ ایک بی این این ہے اس کا دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے اب اگر جب یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ آپ کے ملک کے اندر چل رہا ہے تو آپ ان شہ سرخیوں کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امران خان جیت چکا ہے جب پوری دنیا کے اندر صبح میں نے ایک وی لاغ کیا اس میں میں نے یہ بات اپنی آڈینس کے سامنے رکھی کہ جو شہ سرخیاں چل رہی تھیں ان کے مطابق مکمل طور پہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو پاکستان طریقہ انصاف کے چیمن امران خان ہی انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز میں تھے اس کے علاوہ مجھے اگر کچھ نظر آ رہا ہو تو میں اس کا قصور بار ہوں گا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے علاوہ اور کیا تھا اب جو یہ صورتحال بن چکی ہے ہر جگہ بات امران خان کی ہو رہی ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھ ہے مکمل طور پہ یہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ کانٹروورشل ترین الیکشنز آپ نے کروا دیئے اس میں سے ملا کیا وہ جسے کہتا ہے کہ اس میں سے حاصل آپ نے کیا دیا اس کا حاصل کیا تھا حاصل انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس سب کے اندر سے حاصل صرف یہی کیا ہے کہ رسوائی ملک کے لیے اور یہ جو انٹرنیشنل جریدوں کی میں خبریں آپ کے سامنے چلوا رہا ہوں میں یہ بڑے ایک ہیوی ہارٹ کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے خدمت میں رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ کچھ خوشی نہیں رہی ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں مزید نتائج اگر ریزین آپ کے پاس ہے میں آپ کی طرف آؤں گا اوور ٹو یو ریزین بلکہ ہم اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں اپنا جو ہم ایک میپس عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں جی بہت شکریہ شاہب شاہب اس وقت مجھے پشاور این نے اکتیس کا نتیجہ محصول ہوا ہے جس کے مطابق اس حلقے میں سے کیونکہ میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ چند پولنگ سٹیشنز کے نتائج ہیں ابھی ہم انہیں حتمی نتیجہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے حلقے کا نتیجہ آ چکا ہے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹ جو ہیں وہ پانچ سو چھبیس ووٹ لے کر اس وقت آگے ہیں اے این پی کے پیر حارون شاہ ففٹی تھری ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اور اس کے علاوہ جے یو آئی کے مولانا سید اللہ جان تیتیس ووٹ لینے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوئے اہم حلقہ جس کے اوپر لوگوں کی نظر تھی حلقہ اینے چورتالیس ڈی آئی خان وہاں پہ پچیس پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کا غیر حتمی غیر سرکاری ریزلٹ جو ہے وہ محصول ہو چکا ہے اور اس ریزلٹ کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کے علی امین گنڈا پور پینتیس سو ساٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں جمعیت علمہ اسلام کے مولنا فضل رحمان چونتیس سو بیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور پیپرز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ انتیس سو پچاس ووٹ لے کر جو ہے وہ تیسے نمبر پر موجود ہیں ابھی مارجن کلوز ہے فضل رحمان صاحب کا اور علی امین گنڈا پور کا لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ سیٹ جو ہے وہ ٹپ کمپیٹیشن کے بعد علی امین گنڈا پور جو ہے وہ نکال جائیں گے کیونکہ ابھی پچیس پولنگ سٹیشن کا صرف نتیجہ محصول ہوئے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہلکے کے اندر جو ہے وہ تقریبا ڈیٹھ سو سو سے دو سو تو یونین کاؤنسلز اتنی تعداد میں ہوتی ہیں اور پھر وہاں پہ پولنگ سٹیشن بھی جو ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی اتنی ہوتی ہے تو یہ نتیجہ جو ہے وہ تحریک امصاف کے حق میں ہی جائے گا راجن پور سے جو ہے وہ نتیجہ محصول ہوا ہے این اے ون ایٹی ایٹ کا جس کے مطابق جو ہے وہ سردار احمد علی دریشک تین سو چوبیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور نون لی کے حفیظ الرحمان دریشک جو ہے وہ دو سو دو ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اور راجن پور کا یہ جو ہلکہ ہے وہاں پہ صورتحال بڑی انٹرسٹنگ تھی کیونکہ صرف دریشک آپس میں ہی الیکشن لڑ رہے ہیں کوئی اور بیچ میں شامل نہیں ہوا آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیسٹ کر رہے تھے لیکن اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ یہ سیٹ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف نکال لے گی سب سے اہام نتیجہ جس کا مجھے انتظار تھا مجھے صرف دو سے تین ایسے ہلکے ہیں جہاں پہ انتظار تھا کہ میں نے وہاں پہ نتائج دیکھنے ہیں جس کے اندر ایک علیم خان صاحب کا ہلکہ تھا اس ہلکے کے جو اس وقت ریزرٹس محصول ہوئے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ تحریک انصاف کے علی اجاز بوٹر جو ہیں وہ دو سو پچیس ووٹ لے کر جو ہے وہ آگے ہیں اور عبدالعلیم خان جو ہیں وہ ایک سو چورتالیس ووٹ لے کر آہ اور یہ پولنگ سٹیشن نمبر دو سو پچیاسی تھا وہاں کا تو یہ بھی ایک بڑا اپسٹ ہوگا شہاب کہ علی اجاز بوٹر جو کہ ایک بالکل نوجوان ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ایک پریڈیسنگ تریڈیشنل کنونشنل پولیٹیشن نہیں ہے وہ بالکل ایسے ہی اور ایک پریڈیسنگ لائر تھا جس نے اپنی ٹوٹل زندگی سوچی صرف مقالت کے اندر تھی اس نے تو کبھی سوچے ہی نہیں تھا کہ میں سیاست میں جا کے پائٹسپیٹ کروں گا کپتان کے حکم پر اسے ٹکٹ دیا گیا اور آج وہ لاہور کے اس برج کو الٹ رہا ہے جو الیکشن کمپین عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کے اوپر پاؤں رکھ کے کرتا رہے اور عبدالعلیم فاؤنڈیشن کے ذریعے شادیاں کروا دو لوگوں کو چیک تقسیم کر دو لوگوں کو راشن دے دو اور بدلے میں کیا چاہیے تھا بدلے میں ان کا زمیر اور ووٹ چاہیے تھا اور آج عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن بھی مجھے نہیں لگتا کہ عبدالعلیم خان کو بچا پائے گی اور علیم خان کا جو ایک متھ تھا وہ آج جو ہے وہ زمین بوس ہوتا دکھائی دے رہے اس کے علاوہ میرا جو ذاتی جس حلقے میں مجھے انٹرس تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون ہے ہمارے آج کل سوشل میڈیا پر بڑی سرکولیٹ کر رہی تھی جن کا انتخابی نشان کچھ اور نہیں تھا شیر نہیں تھا بلکہ ان کا انتخابی نشان ان کا دادا تھا تو مجھے ابھی تک اس کا نتیجہ وہ سنو نہیں ہوا کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھے انتظار تھا کہ ان کے دادا کے دوست انہیں ووٹ ڈالنے آتے ہیں یا نہیں آتے بھئی وہ بھی دوستی کا بدلہ ووٹ سے وہ وہاں پہ بھی ایک الگ ہی دنیا چل رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اب فیصلہ بادن نے ایک سو دو سے جو ہے وہ ایک نتیجہ محصول ہوئے جس کے مطابق تحریک انصاف کے چنگیز خان کاکر سولہ سو چھانویں ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اور عابر شیر علی وہ بارہ سو پچیاسی ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر اس وقت تک موجود ہیں باقی نتائج آتے رہیں گے اس میں شامل ہوتے رہیں گے ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں ساجد گوندل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی ہے انہیں بھی ہم سکرین پہ لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ جو ان کا آبائی حلقہ ہے جہاں پہ ان کا ووٹ ہے وہاں پہ وہ شیر کو ووٹ نہیں دے پائے کیونکہ وہاں پہ شیر تھا ہی نہیں وہاں پہ شاہین کھاؤ 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 دلچسپ بات یہ ہے کہ جس پولنگ سٹیشن پہ میاں محمد نباز شریف صاحب نے پہلے تو انہیں یہ رسوائی ہوئی کہ انہوں نے شیر کو ووٹ نہیں دے پائے بے بسی کا عالم یہ ہے اس پولنگ سٹیشن پر آن چودری کو انہوں نے ووٹ دیا وہاں سلمان اکرم راجہ 447 ووٹ at that very specific پولنگ سٹیشن اور آن چودری کے 129 تین گناہ کا پرک تو یہ ان کی کل وقت ان کی حیثیت اس وقت رہ چکی ہے ساجد گوندل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اور یہ تازہ دم دستیں جو ہیں وہ پھر سے آ جاتے ہیں اور تازہ دم ہونے ابھی ضروری ہے لیکن انشاءاللہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے پہلی بات میں ساجد گوندل صاحب پر آنے سے پہلے کر دوں پی ٹی آئے نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لے لیا ہے لیکن اب ووٹ کا پہرہ دینا ضروری ہے کیوں گوندل صاحب کی جی جی بالکل ضروری ہے یہ ہمارا حلقہ ہے بڑا ہی عام حلقہ این اے سکسٹی نائن منڈی بہت دین یہاں پہ ناقابل شکست جو اس وقت ایم این اے صاحب تھے ناصر اقبال بو سال وہ دوسری پوزیشن پہ جا رہے ہیں جی پچیس ہزار چار سو چھتیس اور خوثر پروین صاحبہ ہیں یہ یہاں پہ پیالہ ان کا انتقابی نشان ہے پی ٹی آئے کی حمیت یافتہ محمد خان بٹی کی زوجہ یہ اس وقت جو ہے وہ پہلے نمبر پر چھبیس ہزار ایک سو ستائیس ووٹوں کے ساتھ جا رہی ہیں اب یہ مارجن بزہر بڑا کلوز ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ بڑی ہی حیرت ہے اس وقت منڈی بہت دین کے اندر دو ایم این اے اور دو ایم ٹی ایز کے حلقوں پر بالکل واضح پی ٹی آئی لیڈ کرتی دکھائی دے رہی ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو کوسر پرمین صاحبہ ہیں قومی اسمبلی یہ ایک حلقہ اور ہے وہاں سے پولنگ بوت ہے وہاں کے ریزلٹ کے مطابق جو ہے وہ کوسر پرمین محمد خان جو ہے وہ چار سو تین ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں ناصر اقبال بسال تین سو ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اور صوبائی جو ریزلٹ ہے وہ بھی بڑا حیرام کن ہے ساجد احمد خان بھٹی یہ حلقہ پی پی فورٹی ٹو ہے یہ واضح مارجن کے ساتھ جو ہے وہ جیت سے دکھائی دے رہے ہیں اس ایک حلقے سے پولنگ بوت سے یہ پی ٹی آئی کے پانچ سو جو ہے وہ اٹھالیس ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں ٹی ال پی دوسرے نمبر پر اور نون لیگ کا امیدوار ایک سو پندرہ ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر یہاں پہ ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے میرے پاس اس حلقے کا بہت ریزلٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ چرنڈ یہ حلقہ پی پی حلقہ یہ بسیکلی سارک صاحب اس وقت موجود نہیں ہے ان کا یہ حلقہ پی پی ہے وہاں سے باسما ریاض یہ چودری شجاعت کی بانجی بھی ہیں پرویز علائی کی طرف سے چونکہ ان کے دونوں کی رشتہ دار ہیں ریاض اسگر کی بیٹی ہیں تو یہ دو سو اکانوے ووٹوں کے ساتھ پہلے سارک رائے کا ایک سو انتیس اور محمد بشیر بھاگت یہ پیپلز پارٹی تیسرا اور عزاد امیدوار ہیں شکیل گلدار یہ چوتھے نمبر پہ ہیں تو اسی طریقے سے یہ مختلف کولنگ بوٹ کا جو ریزلٹ آ رہا ہے اس کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت بھی میرے پاس آ رہے ہیں تو یہ حیران کن طور پہ منڈی بہت دین کے اندر دو ایم ای لیز کی سیٹیں ہیں چار ایم پی ایز کی نشستیں ہیں اس وقت تک جو ہے وہ دو پہ تو مقابلہ دو اس وقت جو ہے وہ واضح یعنی دو ایم ای نیز دونوں پہ اس وقت لیڈ جا رہی ہے ایک کے اوپر مقابلہ جا رہی ہے بڑا چف اور مجھے ابھی بڑے آئینی شہدید نے بتایا ہے کہ پہلی مرتبہ بوسال کے گاؤں ہیں کچھ وہاں پہ ایک بوسال مسور ہے اور میرے پاس اس کا ایک بولنگ بوٹس کا نمبر بھی موجود ہے پہلی مرتبہ ناصر بوسال صاحب کو پسینے چھوٹے ہیں اور انہوں نے جا کے اپنے بندوں کو ایک جگہ پہ گئے ہیں اور جا کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو بیجا ہے کہ جا کے ٹھپے پہ ٹھپا لگا ہو تو پھر ننگی دھاندلی وہاں پہ کی گئی ہے حالانکہ پچھلی مرتبہ یہ چاریس پچاس ہزار کی لیڈ سے غالباً یہ جیسے تھے اور اب یہ اس وقت پوزیشن ہے اور نظر گندر جو ہیں وہ یہاں پہ اب مقابلے سے ہی باہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آزاد امیدوار تھے اور انہوں نے بھی دعوہ پی ٹی آئی کا کیا لیکن وہ کامیاب جو ہے وہ اس طریقے سے ان کی کامیابی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی لیکن اس کے ساتھ ہی باقی جو ریزلٹس ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح کا ریزلٹ مختلف جگہوں سے مطول ہو رہے ہیں آپ کانٹینیو کریں میں پھر آپ کے سامنے زہر ہے اچھا شہاب یہاں پہ مجھے بڑی ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے کیونکہ بتایا تھا کہ مخدوم فیصل سالحیات اور ان کے مد مقابل جو ہے وہ ساب زیادہ محبوب سلطان صاحب کانٹیسٹ کر رہے تھے تو اس وقت جو فیصل سالحیات کے ایریے کے پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں سے ساب زیادہ محبوب سلطان کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا ہے انہیں واپس انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا اور اس وقت وہاں پہ گنتی جاری ہے اور جس طرح سے پہلے ہوا بنائی گئی اس حلقے کے اندر جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کروایا گیا لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا اور اب آج اس ایک حلقے کی یہ تو ہم صرف ایک حلقے کی بات کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اب یہ پتہ نہیں کس کس حلقے میں ہوگا یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں ویڈیوز موصول ہوں گی ہمیں میسیز موصول ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کیا اور کس کس حلقے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے لیکن اس وقت ہر حلقے کے اندر جہاں جہاں پر دھاندلی کرنی ہے بلکہ دھاندلہ کرنے ہے وہاں پر پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا ہے اور وہاں پر گنتی جاری ہے اب دیکھیں آگے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو ہے ان کا کیا بنتا ہے اور جس طرح آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ اس وقت ووٹ جو ڈالنا تھا وہ ڈال دیا اب اس سے بڑی ذمہ داری آپ کی اور ہر شخص کی شروع ہو چکی ہے کہ اس نے ووٹ پر پہرا دینا ہے وہاں پر احتجاج کیا جا سکتا ہے ہر پولنگ سٹیشن کے باہر جہاں پر فارم فورٹی فائک نہیں دیا جا رہا جہاں پر ایجنٹس کو باہر نکالا جا رہا ہے وہاں پر ریزسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے بغیر گنتی کروانا فارم فورٹی فائک لیے بغیر ان کو جانے دینا اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بے کوفی ہوگی اور یہی ٹرننگ پرائنٹ بنے گا اور یہی دھاندلہ جو ہے یہی سے شروع کیا جائے گا دھاندلہ پرو میکس ہو رہا ہے ریحانہ امتیازدار صاحبہ ہیں انہوں نے ایک ویڈیو میسج دیا ہے وہ ویڈیو میسج ہم بیور سے شیئر کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں مانی رہی آٹھ بج گئے ہیں اور مجھے فارم فورٹی فائک نہیں ملا تو میں آرو کے دفتر گئی ہوں اور ساتھ بہت سارے لوگ میرے ساتھ تھے انہوں نے ہمارے پر عملہ کیا ڈھکڑے مار مار کر اور مار کو دھکے دے دے کر ہمیں نکال دیا گیا ہے حاجہ سب لیکشن ہار چکا ہے اور وہ ڈیپیو دواروں ڈیپیو کے ساتھ مل کر پوری پوری دھاندلی کے ساتھ میرے لیکشن کو ہار کی شکر میں بد رہا ہے میری جیت کو میں ڈیپ کر رہی تھی حاجہ آساب سارے میڈیا سارے ٹی وی چینل سارے میرے سرور جواب دینے کہ میں 90 فیصات پر تھی اور آپ 10 فیصات تھے قاضی فائل حساس صاحب اور لیکشن اکمی شکر میرے ساتھ بہت دنوں میں ہر ویڈیو میں نے شیئر کی مجھے صاف نہیں ملا آپ کب جانے لیں یہ کیا ہو رہا ہے کب پاکستان صاف اور شفاف لیکشن پر عمل کرے گا میری بیوہ عورت کو عورت کے دفتے سے دفتے مانا کر واہر نکال دیا گیا ہے میری اپیئر بیوہ ماں کی آپ اس چیز پر نوٹس رہے اور صاف اور شفاف مجھے ارزت چاہے یہ حالات ہیں جی اور یہ صورتحال ہے اور یہ اس وقت چل رہا ہے ایک ماں کی پکار بھی نہیں سنی جا رہی کیسرا الہی صاحبہ جو ہیں وہ چودہ ہزار ووٹس کے ساتھ ہیں میڈیا کے مطابق وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہیں چودہ ہزار ووٹس کیسرا الہی صاحبہ کے ہیں اور ان کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ انہی کے رشتدار ہیں ان کا ہے سالک حسین صاحب کا تو سالک صاحبہ جی سات ہزار ووٹوں کے تو سیون تھاؤزنڈ اور فورٹین تھاؤزنڈ کا اس وقت جفرنس ہے اور یہ اس وقت کل آپ کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال بتائی جا رہی ہے مکمل طور پر جو سیچویشن ہے اگر ہم اس سیچویشن کو دیکھیں اچھا تھوڑا سا مخدوم صاحب میں غیرادر رہا ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت مجموعی طور پر کیا جو ہے وہ ترینڈ جا رہا تھا صورتحال کیا ہے کیونکہ دھاندلی تو اب شروع ہو چکی ہے بڑے لیول کی نہیں بلکہ ہم اسے دھاندلا تو وہ شروع ہو چکا ہے اس وقت لیکن اس وقت بھی پاکستان طریقین صاحب لیڈ کر رہی ہے پاکستان طریقین صاحب لیڈ کر رہی ہے لیکن یہ لیڈ اب بدلی جائے گی یعنی اب اس لیڈ کو مکمل طور پر انہوں نے کنورٹ کرنا ہے ہار کے اندر اور اس سب کے اندر انہوں نے یہی چیز رکھنی ہے کہ مکمل طور پر یہ لیڈ جو ہے یہ انہوں نے کنورٹ کرنی ہے تو ابھی جو ووٹ کا پہرہ ہے وہ بہت زیادہ اس کی ضرورت مڑ چکی ہے ووٹ کا پہرہ دینا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے اور پاکستان طریقین صاحب اس وقت لیڈ کر رہی ہے انٹراشنی میڈیا کی اپنے ہیڈ لائنز بھی رکھی لیکن لاہور کے اندر دھاندلی شروع کر دی گئی ہے دیگر جگہوں کی اوپر دھاندلی شروع کر دی گئی ہے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کو کچھ نئی اس وقت دے دی گئی ہیں ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں پاکستان کے میڈیا کو کچھ نئی ہدایات دے دی گئی ہیں لیکن اس وقت مکمل طور پر اچھا سرگودہ میں بھی پاکستان طریقین صاحب آگے ہے اسلامباد راولپنڈی اٹک چکوال جیلم سرگودہ پیزنباد شیخوپورا جھنگ مزفرگڑ اور ملتان میں پاکستان طریقین صاحب آگے ہے ہر جگہ پر آگے ہے تمام حلقوں میں آگے ہے اور اس وقت مکمل طور پر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرتے کیا ہے کیونکہ ایک چیز آپ سمجھئے گا کہ جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ملک کے ساتھ کیا مزید کھلوار کیا جائے گا کیا ملک مزید اس چیز کا وہ تحمل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں لیکن جو ریزلٹس ہیں وہ ون سائیڈڈ ہیں وکفری کو اب شکست میں بدلا جا رہا ہے آپ نے ریحانہ ڈار سائیبہ کی گفتگو جو ہے وہ سن لی باقیوں کی گفتگو جو ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے چلوائیں گے لیکن جو alarming چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اس وقت پاکستان طریقین صاحب کی جیت جو ہے اسے ہار میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب سسٹم کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہر جگہ پر independent 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 مسئلہ یہ ہے کہ نہ پاکستان کا میڈیا independent ہے نہ پاکستان کی پولیٹیشنز جو ہیں وہ independent ہیں لیکن پی ٹی آئی جو ہے آج کم از کم independent لفظ ہم بہت دفعہ سنیں گے although independence وہ ایک شیر ہے اور عمران خان جو بات کرتا ہے نا حقیقی آزادی اس پہ مجھے میشہ عمر نجمی کا ایک شیر یاد آتا ہے اور عمران خان وہی کام کر رہا ہے شیر یہ ہے کہ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے چھتر سال سے اس پرندے کے دل سے پنجرہ ہی نہیں نکلا تھا عمران احمد خان نیازی یہ کر گیا ہے عمران خان شعور کا ایک جن تھا جو بوتل سے نکال کے باہر آ چکا ہے اور وہ شعور کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے یہ اس الیکشن کی حقیقت ہے اچھا اس وقت جو ہے نا وہ میں نے یہ چیک کیا ہے یہ ہام نیوز جو رپورٹ کر رہا ہے جو الیکشن سیل ہے وہ تمام ٹی وی چینلز کے اندر ان کا اچھا ہے ہاں اچھا ہے یعنی نسبتاً بہت اچھا ہے یہاں سے جو انڈیپینڈنٹ یعنی پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ چورانوے سیٹوں پر لیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پچیس پی ایم ایل ایم چورتالیس ایم کی ایم دو اور جی یو آئی تین یہ اس وقت آئی پی پی زیرو ہے جی اور باقی زہر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت باقی کیا پوزیشن ہوتی ہے تو بڑے حیران کن جو ہے نا وہ دیکھیں جتنا خوف تھا سچی بات ہے ہمیں یہ تو پتا تھا کہ ضمیر کے مطابق جب لوگ نکلیں گے ووٹ دیں گے تو بہت بڑا انقلاب آئے گا لیکن جتنا ڈرایا گیا جتنا پھڈا ڈالا گیا اب ریزرٹس کو اگر مزید بدلا جائے گا تو زہر ہے اس سے کیا ہوگا ملک کے اندر جلوس ریلیاں پھر اعتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اتنی میرا خیال ہے یہ بسیکلی عوام کے خلاف بدماشی ہوگی یہ پی پی آئی یا عمران خان کے خلاف نہیں یہ ان کروڑوں عوام کے خلاف ایک کھلے جاریت ہوگی ایک کھلا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اب اس کے علاوہ بندہ کیا لفظ بول سکتا ہے تو یہ لوگوں نے تو فیصلہ سنا دیا ہے ٹرینز بتا رہے ہیں اور اس وقت بہت کچھ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے جی جی بلکل یہاں پہ ایک اور صرف اپنے ویر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اطلق جو سوشل میڈیا پہ یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہ جو طرز صحافت ہے یہ بہت سے لوگوں کو اور عرباب اختیار کو ناگوار گزرتا ہے لیکن ہم تو اپنی روشت جاری رکھیں گے اس کی پاداش میں کوئی کہیں بیٹھا ہے لیکن دربدری جو ہے اس میں بھی حق اور سچ کی آواز تو نہیں رکنی چاہیے آپ کی سپورٹ جو ہے وہ اس انڈیپینڈنٹ جورنلزم میں ہمیں بہت زیادہ چاہیے اس سٹریم کے اوپر زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں دو شیئر اٹ پاکستان کے میڈیا پہ یہ جو ایک جھنڈا آپ ہماری سٹریم کے اندر دیکھ رہے ہیں نا پی ٹی آئے کا اور پی ٹی آئے کے ساتھ یہ فگر دیکھ رہے ہیں برجو لٹ گئے ہیں جی برجو لٹ گئے ہیں اللہ حق ہے اور جس طرح سے قرآن پاک میں بھی حکم ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے ہر حربے کے باوجود مجھے اس بات کی اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان کی شرح خواندگی کو دیکھ کے لٹریسی ریٹ کو دیکھ کے سبز پرچی پر مختلف نشان ہے سفید پرچی پر مختلف نشان ہے اس سب کے باوجود کلین سویٹ ہو رہا ہے اس سب کے باوجود اٹھا دیا ایک بڑا جلسہ کرنے دیا گیا ایک امیدوار آزادی سے پھر سکاؤ ایک امیدوار کچھ کر پایا ہو کئی پہ کچھ نہیں ہوا ہر جگہ پہ جو کچھ ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی اس کی ہمیں اگزامپل نہیں ملتی ہسٹری میں بلکہ اگر دنیا کے اور دیکھیں اتنی فستائیت مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہوگی ابھی یہ فگرز بدل دینے ہیں انہوں نے جو ہم چلا رہے ہیں یہ ابھی تک کے فگرز ہیں ابھی تو رات ہونی ہیں عمران خان نے کیا کہا تھا مجھے چوبیس سال سزا دی گئی ہے نا آپ کے چوبیس گھنٹے چاہیے وہ چوبیس گھنٹے اب شروع ہوئے عمران خان کو اور پاکستان کو آپ کے چوبیس گھنٹوں کی آپ ضرورت ہوگی اچھا یہاں پہ ایک اور شہاب جو ہے وہ ہلکے کا نتیجہ ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں ابھی وہاں سے سٹارٹ ہوئے آنا نتیجہ تو وہاں پہ ایک دوست موجود تھے انہوں نے شیئر کیا ان کے مطابق میاں اسلام اقبال لاہور سے کیونکہ کپتان کے ایک بڑے جان عصار ساتھ تھی انہوں نے فستائیت کا جس طرح سے سامنا کیا وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں ان کی بیٹی کا جہیز تک جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اسے توڑ دیا گیا ان کی بیٹی کی شادی کینسل ہوئی یہ تمام چیزیں انہوں نے دیکھی اس اسلام اقبال کو عوام نے جو ہے وہ جیتانے کا فیصلہ کیا تھا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق میاں اسلام اقبال ساڑھے سات سو سے زائر ووٹ لے کر آگے ہیں اور ان کے اپننٹ جو تھے مہارشتیاب وہ اس وقت تقریباً تین سو تیس ووٹوں کے جو ہے وہ موجود ہیں پورے حلقے کے جتنے بھی پولنگ سٹیشنز کا بھی جو ہے وہ نتیجہ آیا ہے اب دیکھیں کہ جب یہ آگے بڑھتی ہے نتائج وہاں پہ جو ہے وہ کیا بنتا ہے لیکن جس طرح سے عوام شہاب آج گھروں سے نکلی ہے یقین کر لیں جس طرح سے قوم میں مایوسی پھیلائی گئی تھی کل تک نون لیگ کے ٹویٹر اکاؤنٹ اس طرح کی اپ پائیں پھیلاتے رہے کہ یہ تو ازاد امیدوار ہے یہ تو بک جائیں گے یہ کپتان کو ووٹ نہیں جا رہا پھر یہاں تک خبریں چلوائی گئیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دی ہے یہاں تک خبریں چلائی گئیں کہ یہ امیدوار تحریک انصاف کا اصل نہیں ہے یہ اصل ہے لیکن یہاں پہ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کئی حلقے ایسے بھی تھے جہاں پہ ایک سے زائد امیدوار جو ازاد امیدوار تھے وہ اپنے آپ کو تحریک انصاف کا امیدوار ڈکلیئر کر رہے تھے لیکن قوم نے جس طرح سے قوم نے جس طرح سے اصل امیدوار کو ٹھونڈ ہے اور اس امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے آپ دیکھ لیں کہ وہی امیدوار جو ہے وہ آگئے ہیں اور لودرہ کا حلقہ تو آپ کے اور میرے سامنے ہیں کہ پرسوں اس شخص کو ٹکٹ دیا گیا ہے طریقہ انصاف اور یہ کہا گیا کہ یہ ہمارا کینڈیٹ اور امام اس کینڈیٹ کو وہاں پہ ووڑا رہی ہے اور جہانگیر ترین اس وقت اس حلقے میں تیسرے نمبر پر موجود ہیں جتنے بھی پولنگ سٹیشن سے جو ہے وہ نتائج آئے ہیں تو مطلب اب امام نے تو فیصلہ کر لیا ہوا ہے اب فیصلہ ان ارباب اختیار نے کرنا ہے کہ انہوں نے کیا ملک کو اس کنڈیشن سے باہر نکالنا ہے یہ اس کنڈیشن کے اندر رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک انسرٹینٹی کی کنڈیشن ہے اگر آپ کل نو فروی کو ایک قومی حکومت بنا بھی لیں گے آپ یہ فگرز چینج کر دیں گے کیا باقی باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا آپ باہر کے ممالک جو ہے وہ اس حکومت کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے کیا عوام پاکستان جو اس ملک کے حقیقی وارث ہیں وہ انتخابات کو تسلیم کریں گے کیا عوام پاکستان سڑکوں پر نہیں نکلے گی کیا جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کام ہوتے جائیں گے ہرگز نہیں ہوں گے نو فروی اگر یعنی آج رات اور کل صبح تک جو ہے وہ نتائج کمپائل ہوں گے اور کل میرے خیال میں جو ہے وہ شام تک جو ہے وہ حتمی نتیجہ جسے سرکاری نتیجہ کہتے ہیں وہ بھی محصول ہونا شروع ہو جائے گا کم ادھر محصول ہو جائے گا کسی نے سوشل میڈیا پر بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ تو آ رہا ہے ابھی آپ انتظار کریں غیر اخلاقی نتیجے کا انتظار ہے ایک غیر اخلاقی نتیجہ بھی آنے اور ایک چیز فیصلہ ساز ملک میں کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان سے کبھی بھی بات کریں ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ وہ ہزار دفعہ کہیں گے ایکنومک سٹیبیلٹی ایکنومک سٹیبیلٹی آتی ہے بڑا سادہ سا فورمولہ پولیٹیکل سٹیبیلٹی سے اور ابھی اگر اس طرح سے میاں صاحب کو یہ سیٹس دے دی گئیں تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس طرح سے ایکنومک سٹیبیلٹی آئے گی کیسے ایکنومک سٹیبیلٹی کیسے آئے گی آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ ایکنومک سٹیبیلٹی ان چیزوں سے آ سکتی ہے میں یہاں پر آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ راول پنڈی آپ کو پتہ ہے راول پنڈی بڑا ایمپورٹنٹ ہے میرے تو بیسی دل کے بہت قریب ہیں پنڈی میرے دل کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی شہر ہے تو وہ پنڈی ہے پنڈی سے پاکستان تحریک انصاف نے تمام حلقوں پر ایون شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہیں شیخ رشید صاحب کی دال نہیں گلی کیونکہ پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے کہ کیا معاملہ تھا اور کیا صورتحال تھی شیخ رشید صاحب کی اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنڈی کا کوئی ایک حلقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف آگے نہیں ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف لیڈ نہیں کر رہی تو اس وقت پنڈی جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف پتا کر چکی ہے یہ میں لٹرل معنوں میں کہہ رہا ہوں میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ پنڈی پی ٹی آئی نے پتا کر لیا اس کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا اسے کوئی غلط نہ سمجھ لے یہ لٹرلی پنڈی کیونکہ ایک زلہ ہے ایک ایریا ہے تو پنڈی بھی پاکستان تحریک انصاف has conquered اڈیالا جیل میں پنڈی میں ہی عمران خان صاحب ہیں اس وقت اور پنڈی میں ہی آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے باقی کانڈیٹس ہیں تو پنڈی اس وقت عمران خان صاحب نے ایک with a very huge margin overall clean sweep کر لیا آپ جو مرضی کر لیں اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ فیصلے بدلیں اس کے بعد آپ نتائج بدلیں اس کے بعد آپ غیر اخلاقی نتیجہ لے کے آ جائیں جس طرح کا مرضی نتیجہ لے کے آ جائیں جس طرح سے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے بات کی ہے اچھا اس وقت ایاز امیر صاحب کا بھی ایک ٹویٹ ہے کہ برتناک شکست دیکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر کریکڈاون کر کے دھاملی کی منصوبہ بندی ہے اب آج آپ لوگوں نے کسی صورت نہیں ڈرنا چاہے کچھ بھی وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی صرف چند گھنٹوں کی بات ہے اور اس ظلم کے نظام کا خاتمہ ہونے کو ہے میرے پاکستانیوں صرف چند گھنٹیں just a few hours اب اتنا آپ نے آج ووٹ دے کہ جو آج آپ نے تاریخ جو ہے وہ رقم کیا اور فیصلہ باب کے اندر رانہ سناولہ تک جو ہیں انہیں tough time مل چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے which is huge which is big which is massive جس کی مثال اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتی پاکستان کی history کے اندر پاکستان کے اندر اس طرح کے بڑے بڑے برجلٹ رہے ہیں اب یہ کالیں ملائیں جیسے خاجہ عاصف صاحب نے ایک کال ملائی تھی اور عثمان ڈار کو ہروایا تھا ایک بڑی important whatsapp کال کر کے اب اس طرح کی کالیں چل رہی ہوں گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے برجلٹ رہے ہیں کہ اگلی لائن بھی بیزی ہو سکتی ہے کالز بہت زیادہ ہو جائیں گی کالز کا جو ایک وہ اگلے شاید سن بھی نہ سکے یہی آئے کہ تمام لائنیں مصروف ہیں اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری سیچویشن میں اب جو ٹاؤٹ صاحبی ہیں وہ ایک اور نیرٹیو بھی ساری کی انصاف جیتتی ہے یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے زیادہ لوگ vote ڈالیں گے تو پی ٹی آئی جیتے گی اس کا automatically مطلب ہے they are accepting کہ دھابلا کرنا ہے اور اس وقت اسطور نے بھی tweet کیا in early results on جیو نیوز on majority seats of N.A. from Punjab and KP so far پی ٹی آئی back candidates are leading it's too early but trends show despite stealing election symbol and jailing leadership پی ٹی آئی voters have shown they are down but not dead میں تو پی ٹی آئی ہمیشہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے وہ بولتا ہوں جو ان حالات میں مجھے نظر آیا ہے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والوں کو تزہیق کے لیے مختلف symbols دیئے گئے تو انہوں نے bangan کو بھی enjoy کیا انہوں نے bangan کو اتنا enjoy کر کے لوگوں تک پھیلا دیا کہ وہ کراچی کے اندر bangan bangan ہی چل رہا تھا جو ان کا انتقامی نشان ہے پی ٹی آئی کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا they tried to bury us but they did not know we are seeds انہوں نے ہمیں دفن کرنے کی کوشش کی اور دفن کر دیا پی ٹی آئی کو لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی یہ ایک بیج کی مانند ہے اور اسے جو دفن کیا ہے مٹی میں آپ نے تو وہ اس میں سے زمین کی چھاتی چیر کے ایک تناور درخت بنتا جا رہا ہے اور یہ ایک resistance بھی ہوتی ہے عوام جو ہے وہ respond کر دی ہے عوام نے اس بات کو اور یہ آج جو نتائج آ رہے ہیں جو آپ کے سامنے میری screens پہ چل رہے ہیں یہ نتائج election 2024 کے نہیں ہے یہ ایک case کے ہیں جو اس کی سماعت پچھلے دو سال سے چل رہی ہے وہ case پتہ کیا ہے وہ case ہے توہین عوام کا case توہین عوام کے case پہ اس عوام نے دو دن پہلے جیسے ہی election campaign ختم ہوئی تھی عوام نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا اب فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد عوام نے یہ فیصلہ اب سنا دیا ہے اب جب عوام نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ عوام نے اس میں کیا کرنا ہے اور یہ فیصلہ اب کہاں پر جا کر رکھے گا اب عوام کا فیصلہ ہے اسے اگر آپ اپنے طریقے سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن پورے پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ چھا چکے ہیں انڈیپینڈنٹ امیدوار جو کہ پاکستان طریقے انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ مکمل طور پہ اس election کو کمپلیٹلی پاکستان طریقے انصاف نے وائپ آؤٹ کر دیا ہے نون لیکو نواز شریف کی آج صبح والی منت جو ہے وہ بھی کام نہیں کی آپ کو پتہ ہے کیانڈیٹ گفتگو نہیں کر سکتا میڈیا سے لیکن وہ منت ترلہ اسی لیے تھا وہ منت ترلہ اس کی وجہ بھی اسی لیے تھی وہ منت ترلے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آخری ایک مسکال وہ دینا چاہتے تھے والتو انہوں نے خلاف برزی کی election کی کیونکہ وہ candidate ہیں وہ اس طرح سے میڈیا پر آ کر بات نہیں کر سکتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے public میں آ کے یہ کہا کہ ملک کے حالات ایسے ٹھیک نہیں ہوں گے اور جیسے ہم خبریں آ رہی ہیں کہ آسفلی زرداری کو اسلام آباد بلوا لیا گیا ہے یہ بھی نواز شریف صاحب کے لیے ایک برے خواب سے کم نہیں ہے ایک ڈرائے گی یہ چیز بھی مریم نواز تو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بندہ چاری تھی ریزیم اوگل ٹیلی شہاب مریم نے خواب ضرور سوچا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ مریم کا وہ خواب پورا ہو پائے گا کیونکہ جس طرح کے ایک پہلی سطح کے اوپر تو جس طرح کے نتائج ہمیں محصول ہو رہے ہیں اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن پنجاب میں بہت کمسور دکھائی دی رہی ہے اگر فرض کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پرڑے میں دھاندلہ ڈال بھی دیا جاتا ہے اس دھاندلے کے نتیجے میں بھی کیونکہ کئی اور میجر سٹیک ہولڈرز بیٹھیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کا یہ حق نہیں ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن جائے حق ہمارا ہے اور اگر شباز شریف کا بیٹا حمزہ شباز جو ہے وہ صرف چند دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ بنا تھا تو اس وقت مریم نواز کو وہ کیسے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے دے گا ایک تو شریف خاندان کے اندر جو ذاتی کلیش ہے اس سیٹ کو لے کر وہ بہت بڑا ہے اور فرض کیا اگر آئی پی پی کوئی دھاندلے کے نتیجے میں جو اس وقت تک دکھائی نہیں دے رہا دھاندلے کے نتیجے میں چند سیٹیں جیتنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو آئی پی پی نے بھی ابھی یہ شور مچانا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہمیں دی جائے اور علیم خان کیونکہ اینے کی سیٹ کے اوپر تو ان کا پتہ بالکل صاف ہے اور پرسوں سے علیم خان صاحب کچھ چیز کا معلوم ہو چکا تھا کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ جیتنا میرے لیے ناممکن ہو چکی ہے لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ میں نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ کر اپنی جو ہے وہ صبحی اسمبلی کی سیٹ پکی کروں تاکہ وزارت اعلیٰ کا امیدوار بن جاؤ اور اس وقت تمام تر کوششیں انہیں ایم پی اے بنانے کے اندر لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ عبدالعلیم خان صاحب اسمبلی میں پہنچ جائے جو صبحی اسمبلی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کو وزارت اعلیٰ دے دی جائے تو مریم نواز مجھے کہیں دور دور تک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں اور یہ وہ خواب ہے جو ایک دیوانے کا خواب تھا اور دیوانے کا خواب کہاں پورا ہوتا ہے شاہ پھائی آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہے دوسری طرف اگر بات کی جائے اس وقت جو نتائج ہیں ان کی تو جو اس وقت نتائج موصول ہوئے ہیں ان نتائج کے مطابق راول پنڈی ڈوین جنگ لاہور اور کئی اور ایسے آپ کہہ سکتے ہیں زلے جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے حالاکہ نہیں ہے جو وستی پنجاب کے اندر آتے ہیں وہاں سے تحریک انصاف مکمل طور پر کر رہی ہے اور جنوبی پنجاب میں تو جس طرح سے پھینٹا لگایا گیا آج شیل کا وہ شاید دھاندلا بھی کور نہ کر سکے اور نائنٹین ایٹی ایٹ کے الیکشن کی اگر میں مثال یہاں پہ دوں تو وہاں پر اس طرح تو بربریت نہیں کی گئی تھی لیکن بربریت اس الیکشن میں بھی کی گئی تھی اتحاد اس وقت کی سب سے مقبول لیڈر کے خلاف بھی بنائے گئے تھے اور اس الیکشن کو بھی ریک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ عوام گھروں سے نہ نکلے اور کس طرح سے ہمارے حمایت یافتہ جو امید واران ہیں وہ جی جائے لیکن عوام نے تب اس دور میں اگر سرپرائز دے لیا تھا جب نہ تو ڈیجیٹل میڈیا تھا نہ مین سٹری میڈیا تھا ایک صرف پرنٹ میڈیا کی سہولت اس دور کے اندر موجود ہوتی تھی تو آج دو ہزار چوبیس کے اندر جب ڈیجیٹل میڈیا بھی موجود ہے پرنٹ میڈیا بھی موجود ہے اور آج پولنگ کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل بھی آئے تو آپ پھر دیکھ لیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی سر درد سر بن چکی ہے اور وہ جو میں کئی دنوں سے ایک ٹوئٹ کر رہا تھا بار بار میں نے وہ ٹوئٹ کیا کہ آٹھ فروری کا الیکشن جو ہے وہ آہ کینڈیٹس کا الیکشن نہیں ہے بلکہ آٹھ فروری کا الیکشن جو ہے وہ اسکریت با مقابلہ اکثریت ہے اور میرے خیال میں اس وقت تک اکثریت جیت رہی ہے اور اسکریت داندلے کے ذریعے جیتنے کی ضرور کوشش کرے گی لیکن اب اکثریت نے اگر پہرہ دے لیا تو اسکریت کچھ نہیں کر پائے گی اور یہ جو چند اگلے گھنٹے ہیں یہ بڑے آہم ہیں یہ گھر میں سونے کے گھنٹے نہیں ہے کہ اب ہم نے الیکشن دے لیا گھر میں جا کے ٹی وی کی سکرین دیکھتے ہیں آرام سے بیٹھ کے اور سوتے ہیں چائے پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چلے لاہور کے دوست کہیں گے کہ ہم بٹکڑائی کھاتے ہیں تو یہ وہ وقت نہیں ہے یہ وقت ہے پولنگ سٹیشن پر بیٹھ کر پہرہ دینے کا پہرہ کس چیز پر وہ ووٹ نہیں ہے جو بیلٹ بکس میں آپ ڈال کے ہے تھے وہ آپ کے حقوق کی پرچی ہے اس حقوق کی پرچی کے اوپر اگر آج ہم نے پہرہ دے لیا اور آج اگر امام پاکستان جیت گئی تو پھر جو حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کیا تھا اور ہر شخص نے ہمارے ملک کے اندر وہ خواب دیکھا ہے حقیقی آزادی کا وہ پورا ہو جائے گا اور اگر جو ہے وہ ہم پہرہ نہ دے سکے تو پھر شاید جو ہے وہ ہمیں اگلا کچھ عرصہ دوبارہ اس فستائیت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور ان نلائق اہل حکمرانوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے وہ جیت جائیں گے پھر آپ کہہ سکتے ہیں حقیقت میں اور عوام جو ہے وہ ہار جائے گی یہاں پہ ملیر کے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے دو سو انتیس کا جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں سے جو ہے وہ نتائج محصول ہوئے ہیں اور ان نتائج کے مطابق جو ہے وہ پپلز پارٹی کے امیدوار جام عبدالکریم جوکیو جو ہے وہ دو سو چونسٹھ ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے قادر بخش کامتی جو ہے وہ ایک سو ستائیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر اور تحریک لبیک نے یہاں سے شاب ستانوے ووٹ جو ہے وہ حاصل کی ہیں پھر آپ راول پنڈی کا ہلکہ پی پی پندرہ جو ہے اس کا نتیجہ دیکھیں وہاں پہ تحریک انصاف کے امیدوار اسد ابباس جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے سجاد خان دوسرے نمبر پر ایک سو سولہ ووٹ لے کر اور تحریک لبیک کے سفدر ساہی تیسرے نمبر پر ہے کروڑ لال ایسن جو ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار جو ہے وہ جیت رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ راول پنڈی کے اندر سما بھی آتا ہے جن کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ انہیں امپورٹ کروایا گیا شاید الیکشن لڑنے کے لیے سما بیا تاہر جو ہے وہ وہاں پہ لیڈ کر رہی ہیں راول پنڈی کے حلقے کے اندر پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیریسٹر دانیا جو ہے جو مسلم لیگ نون کے ہیں انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہ کس طرح سے اس وقت راول پنڈی کے اندر جو ہے وہ شکست سے دو چار ہو چکے ہیں کبیر والا سے انتخابی نتائج جو ہے وہ محصول ہوئے ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کے بیریسٹر رضا حیات حراج جو ہیں وہ تقریباً نو سو ستر ووٹ لے کر آگے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے عابد امام یعنی کہ ان کو اس طفح ٹکٹ نہیں دیا گیا لیکن عابد امام جو ہے وہ پچھلی حکومت میں تحریک انصاف کا حصہ تھے عابد امام ہی انہیں جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہیں لیکن گیپ بہت زیادہ ہے اور پھر جو ہے وہاں پہ تو نون لیگ کہیں میدان میں جو ہے وہ دکھائی بھی نہیں دے رہی شاہب یہ تو نون لیگ کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ نون لیگ کا صفائیہ ہی ایک طرح سے ہو گیا اور جو ہمارے ویورز ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں میں انہیں بھی بتاؤں یہ لائیو ریزلٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرینز کے اوپر اور چونکہ پاکستان کے مینسٹریم میڈیا پہ اب پی ٹی آئی کا نام لینے پر بھی پابندی ہے پی ٹی آئی کیا جو کینڈیٹ ہے حمایت یافتہ اسے انڈیپینڈٹ کر کے بتایا جا رہا ہے اور اس میں یہی ہوگا پھر اس میں انڈیپینڈٹ کو تو نیچے ڈال دیں گے نون لیگ لیڈ کر رہی ہے اگر ہم اسے دیکھیں تو اس انڈیپینڈٹ جنرلزم میں ہم راؤنڈ دے کلوک ابھی ہمیں چار گھنٹے ہونے والے ہیں ہم راؤنڈ دے کلوک آپ کے سامنے حاضر ہیں بیٹھے ہیں خبریں کمپائل کر رہے ہیں ہماری ٹیمز بیٹھی ہیں ایک پورا آپ کی سپورٹ جو ہے اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے do subscribe us subscribe کرنا بھی مت مونیے گا لیکن اس وقت آپ کی جو ہمیں سپورٹ چاہیے آپ کی likes, comments اور shares تاکہ جو credible اس وقت ہماری transmission چل رہی ہے اس میں آپ کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس وقت ایک صاحب ہے انہوں نے کہا ہے brother shop you look very worried I'm not worried actually a little bit tired کیونکہ ظاہری بات ہے تھوڑا سا جذبہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جذبہ تو جوان ہے اور worried نہیں ہے worried تو اب انہیں ہونا چاہیے جن کی وری اب بہت زیادہ بڑھنے والی ہے اور جن کے حالات جو ہیں جن کے لیے اچھے خاصے خراب ہونے والے ہیں اگر latest party position کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 92 seats پاکستان طریقہ انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پائنٹالیس اور اس کے ساتھ ہی ساتھ people's party جو ہے وہ چھمیس پہ ہے تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے یہ اس وقت کی تازہ ترین development ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں do share us زیادہ سے زیادہ پی ٹی آئی ابھی تک جیت رہی ہے آپ کے کومنٹس میں پڑھ رہا ہوں live results بتائیں سر آپ اپنی سکرینز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم repeat بھی کرتے رہیں گے اچھا میرے حلکے سے جو میرا ابائی حلکہ ہے اسامہ میلا لیڈ کر رہے ہیں اور محسن شانباز رانجہ جو ہیں وہ پیچھے ہیں اور اسی طرح سے پورے پاکستان سے اسی طرح کی چیزیں ایون دانیال عزیز آگے ہیں اور نون لیگ کے انواروں لگ پیچھے ہیں دانیال عزیز کو آج arrest بھی کروا لیا گیا تو نون لیگ کا بغز اس وقت بہت زیادہ یعنی بغز تو میں سے نہیں کہوں گا میں تو کہوں گا کہ نون لیگ کے لئے غصہ جو ہے وہ لوگوں کا اس وقت بہت زیادہ ہے اور اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس وقت جو situation بن چکی ہے live results آپ اپنی screens کی اوپر دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں ابھی سیبی کازمی صاحب جو ہیں وہ بھی join کر رہے ہیں کچھ ہی لمحات کے اندر اور ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں پاکستان کے میڈیا پہ تو اب پی ٹی آئی کا نام لینے پہ پابندی لگ گئی ہے لیکن آج پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا surprise دی ہے سیبی کازمی صاحب thank you very much for joining us یہ آج کیا کر دی ہے عوام نے پی ٹی آئی نے یہ تو علی شریف کا نواز شریف کی صبح جو منت کی ہے انہوں نے ترلا کیا ہاتھ مان کے کہ مجھے clear majority دے وہ تو پوری نہیں ہو سکے گی اب خواب عدولہ رہ گیا ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ بہت دو شکریہ آپ نے مجھے invite کیا ہے اس میں ابھی میرا اپنا وصل میں شو چالا تھا مازر کے ساتھ میں تھوڑا لیٹ ہو گئے ورنہ میں نے آپ کے ساتھ join کرنا تھا اور آپ کو بھی تکلیف دوں گا سب سے پہلے تو دیکھیں عوام نے surprise جو بہت عرصے سے ہم سب لوگ کہہ رہے تھے کہ 70% turn out ہوگا آج وہ ہو گیا 70% سے زیادہ turn out تھا اور اگر آپ ویڈیوز دیکھیں پوری ایک trail ہے پورے پاکستان میں تقریباً 20-25% لوگ ایسے ہیں جنہیں ووٹ کاسٹ کرنے ہی نہیں دیا گیا سلو پروسس میں یہ لوگ اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیا اس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہی بنا کہ جو ووٹ باہر رہا گیا وہ بھی عمران خان کا ووٹ تھا اب اس سچویشن میں جو آج نوازشی صاحب جب وہ برطانوی صحافی کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ جب اون چودریوں کے ساتھ تھے بات کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ہمیں مخلوط حکومت نہیں چاہیے ہمیں سادہ اکثریت کی حکومت چاہیے پہل رات تک سچویشن یہ تھی کہ اپنی نشستوں کے جتنے کی بات کر رہے تھے لیکن آج انہوں نے جو بیچ فیصد لوگوں کو روک لیا تو اب انہیں لگ رہے کہ یہ اپنی بڑی نشستیں جتنے میں کامیاب ہوں گے اس میں اس وقت اون چودری آپ کو پتا ہے وہ تو اس وقت نتائج میں نے بہت سارے بتائیں آپ کے بھی پاس آئے ہوں گے بہت سارے نتائج اس طرح کے علیم خان کی پوزیشن تھوڑی مضبوط ہے اس وقت نواز شریف ابھی جاسمین راشد سے پیچھے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ باقی سے سلمان اکرم راجہ اون چودری سے آگے اس وقت کافی بہتر ہے پوزیشن ان کی باوجود دھاندلی اور ان سب نتائج کے عمر ایوب صاحب بڑی بھاری اکثریت سے ہیں آہ یہاں صادق کے حلقے میں مقابلہ بڑا سخت ہے اور سب سے بڑھ کر جو ریحانہ ڈار صاحبہ کا حلقہ ہے وہاں پہ ریحانہ ڈار آہ سات پولنگ سٹیشن پر اس وقت وہ آگے چل رہی ہیں اور ان تمام پولنگ سٹیشن پر جی سات پولنگ سٹیشن پر ان کی جو اکثریت میں ہے خواجہ صرف دوسرے نمبر پر ہے بھی آہ محسن اکبال کے حلقے میں آپ دیکھیں جابید اکبال وہاں پر آہ وہ جو تحریک انصاف کے وہ آگے ہیں آہ صدیق بلوچ البتہ نون لی کے جو لودرہ میں آپ بڑے حیران ہوں گے جانگیر ترین کے حلقے میں آہ صدیق بلوچ صاحب جو ہیں وہ ان سے اوپر ہیں دوسرے نمبر پر تحریک انصاف کے راؤ صاحب ہے اور تیسرے پر جانگیر ترین ہے یہ بڑا عجیب و غریب سچویشن ہے جانگیر ترین صاحب کی قسمت میں شہد جیتنا مجھے نہیں لگتا پہلے وہ خود بھی ہارے تھے پھر ان کا بیٹا بھی ہارا اور لگتا ہے کہ اب اتنے زیادہ امیدوار اڑانے کے باوجود بھی ایک بات میں کروں میرا نہ ترین صاحب اگر ہارے نہ اور علیو خان میرا پیسے پر سے اعتبار اٹھ جائے گا یہ بڑا کام خراب ہو آپ کا پیسے پر سے اعتبار اٹھ جائے گا لیکن میرا نہیں خیال کہ انہیں ہر آئیں گے دیکھیں انہیں یہ مسلمی کاف ہیں جس طرح مسلمی کاف تھی پرویز مشرف کے لیے یہ لوگ آج وہی کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور ان کی سب سے بڑی ضرورتی ہے کہ نوازشی صاحب کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جانگیر ترین کو ہونا بڑا ضروری ہے اگر نوازشی صاحب آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو ذرا سی پاور آتی ہے وہ تھوڑی سی ان کے دماغ میں ایک دم پاور آئے تو وہ انہیں مستی چھا جاتی ہے وہ مستی کنٹرول کرنے کے لیے جانگیر ترین کو ہمیشہ رکھا جائے گا اور پوری کوشش ہوگی ان کے بارہ امید وارہ ٹوٹل لیکن کوشش پوری ہوگی کہ انہیں کسی طرح اس پورے ذائچے میں رکھا جائے اور نوازشی صاحب پر دباؤ رکھا جائے ہر وقت ان کے سر پر ایک تلوار دھاگے سے باندھ کے رکھ دی جائے کہ ذرا سی مستی کی تو جانگیر ترین آ جائے گا پہلے وہ عمران خان کے نام سے ڈراتے رہے تو نوازشی صاحب کی ابھی بھی دیکھیں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ابھی بہت سارے سرپرائزز باقی ہیں ابھی مجھے لگ رہا ہے شبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کی حکومت پکی ہے پجاب میں دی نکستوں میں ایک بڑی تعداد میں لے لیں گی کہ کے پی میں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگ جائے گا پھر جب تک چلتا رہے گا اس ملک میں پستائیت ہے نا زد ہے تو عوام کی ویل کے آگے سرنڈر کرنے کا ارادہ ویسے کوئی نہیں ہے طاقت مروں کا دیکھیں زد تو صاف صاف زد یہ ہی ہے کہ عمران خان کو صرف جیل میں نہیں رکھنا اس کی پارٹی نہیں توڑنا اس کے الیکشن سیمبل کو نہیں لینا لوگ پستائیت دیکھ رہے ہیں میں تو تحریک انصاف ان تمام لوگوں کو یقین ہے خراجی عقیدت پیج کرتا ہوں کوئی اور پارٹی کوئی اور یقین کریں ہوتے کب کے ہتھیار ڈال گئی چھوڑ کے چلے جاتے لیکن یہ لوگ ڈٹے رہے پاکستان کی عوام کے نام پر اور عوام نے مایوس نہیں کیا دیکھیں آج میں بڑا خوش ہوں اس معاملے پر با خدا کہ پاکستان کی عوام نے مایوس نہیں کیا لائنیں بھی لگیں لوگ بالکل ووٹ کو تعویز کی طرح جو ہم باتیں کرتے تھے سارے واقعی لوگوں نے آج پروف کیا اور فقر ہے مجھے پاکستان کی قوم پر یقین کریں کہ انہوں نے اتنی برداشت کی تکلیف مسیبتیں تکلیفیں لیکن یہ لوگ ڈٹے رہے اور آج جس طرح انہوں نے کھل کے پرامن انداز میں کسی ایک جگہ بھی ناخشکوار واقعہ انٹرنیٹ بند بجلی بند آپ کو پتہ دفعہ ایک سو چورتالیس یا تو کرفیو بھی لگا دیتے تو تو بھی معاملہ حال تھا لیکن اس کے باوجود جس طرح عوام گھروں سے نکل کر ووٹ دینے کے لیے بیتاب تھی آج تک میں نے پاکستان میں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں تقریبا انیس سو اٹھاسی سے دس سال کی عمر میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں دس سال کی عمر میں میں ایک سیاسی ورکر کے طور پر لٹیاں بھی کھا چکا ہوں آپ کو مزے کی بات بتاؤں بہت سے لوگوں یہ بات پتہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں نے اس طرح کے جو ہے کبھی فستائیت اور یہ ظلم اور یہ بردار بہت سارے لوگوں نہیں بھی دے جو ہم سے بہت زیادہ سینئر ہے ہماری تو اتنی عمر نہیں لیکن یہ جو الیکشن ہے یہ پاکستان کا نوجوان جو دیکھ رہا انہیں سب لوگوں فخر کرنا چاہیے کہ آج اور سب سے زیادہ جو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میں اپنے ہر وی لاغ میں آپ کی طرح باقی لوگوں کی طرح خواتین کے بارے میں بات کرتا تھا کہ یہ لوگ خواتین نکلیں گی اور آج خواتین پہ فخر ہے پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں پہ فخر ہے جس طرح انہوں نے آج نکل کے وہ ہمارا مان رکھا دیکھیں ہاریں جیتے اقتدار آنا کوئی بڑی بات نہیں یہ اقتدار عمران خان کے پاؤں کی جس طرح جتنی دیر کی جوتی کی دھول اٹھتی اس سے بھی کم وقت میں اقتدار ختم بھی ہو جاتا ہے اور پاکستان میں آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ وزیراعظم بھی رہ گئے ابھی بھی نگران وزیراعظم انواروالاک کاکڑ ہے وزیراعظم ان لوگوں کی کیا اوقات ایسے اقتدار کی کیا اوقات اصل وہ جس شان سے آپ کو پتہ ہے انسان سلامت رہے وہ شان سلامت رہتی ہے میں مقتل کی طرف بات نہیں کرتا میں صرف شان کی بات کرتا ہوں مین صرف چیز اس میں امپورٹن نہیں ہے کہ عمران خان کا جو نظریہ تھا وہ جیت گیا یہ سب لوگ بری طرح ہار گئے اور آج پاکستان کی قوم جیت گئی الیکشن کا نتیجہ کچھ بھی نکلے جو مرضی نکلے اس کے بعد جو اگلا الیکشن ہونا ہے اور فوری ہونا یہ میری بات یاد رکھی گیا لکھ کے رکھ لے گئیں ایک الیکشن دوسرا بھی آنے والا ہے اور وہ الیکشن انشاءاللہ اصل الیکشن ہوگا اور اس میں پاکستان کی قوم جو ہے اب اپنا رہنمات چنے کی جنہیں اب چننے کا طریقہ آ گیا عوام کو سب پتا چل گیا اور چننے کا اور یہ بات ابھی بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ عوام کو طریقہ آ گیا ہے صلیقہ آ گیا اور اب جو عوام کا منڈٹ اگر آپ چوری کر بھی لیتے ہیں انٹرسٹنگ ایک اور چیز بتاؤں پاکستان کے مینسٹریم میڈیا کی ویب سائٹس بھی اب وہ جو ہے نا وہ باہر بھی نہیں ایکسس ہو رہی ہیں یعنی ان سے خود ہی اپنی ویب سائٹیں بند کروائی جا رہی ہیں جس پہ وہ الیکشن پورا مانٹرنگ چل رہی تھی اب تو پہلے انڈیپینڈنٹ اب یہ ایک ایسا لفظ ہے انڈیپینڈنٹ اس سے بھی یہ ڈریں گے پہلے یہ گارڈین اخبار میں خان کے آرٹیکل سے ڈریں اب یہ انڈیپینڈنٹ لفظ نکدہ کو کا ایک وہ گارڈین اخبار اور اب انڈیپینڈنٹ لفظ جو ہے اس سے یہ ڈر رہے ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ کتنی پستائیت ہوئی کتنی معاملات ہوئے کیا کچھ نہیں ہوا پی ٹی آئی کے لیے میں صرف اتنی بات کہوں گا وہ ایک بڑا مشہور ہے انگریزی کا جملہ میں پھر ریپیٹ کروں گا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم بیج ہیں زمین میں آپ نے دفن کر دیا وہ زمین کا سینہ تیر کناور درخت بن گیا اور آج پی ٹی آئی کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں عمام نے اپنا حق ادا کر دیا ابھی بھی ووٹ کا پہرہ دینا ہے ووٹ کا پہرہ دینا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹیریٹ کے اندر جشن کے مناظر ہیں وہ بھی آپ کو تھوڑے سے دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پی ٹی آئی میں تو پی ٹی آئی والوں نے جشن شروع کر دیا ہے سہیوی قازمی صاحب ایک بات کہوں اس بات کو آپ نے لیٹرل مطلب میں لینا ہے اسے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں کوئی ایگ لائن بتا رہا ہوں پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے پی ٹی فتح کر لیا یہ آپ کی بات بلکل درست ہے میں آپ کی بات سے ٹوٹلی اگری ہوں شہریار سلطان ابھی میرے پاس جو نتیجہ آئے ہیں اس میں شہریار سلطان جو ہیں وہ تقریباً چار ہزار ووٹوں سے آگے ہیں اور یہ صرف ابھی چاند پولنگ سٹیشن کا ہے یہ زیادہ نہیں ہے اینے چھپن سے اور یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ یہ ابھی آئے ہیں یہ ابھی لوگوں کے سامنے منظر عام پر آئے ہیں اور یہاں پر شہریار کی شیخ رشید نے بڑی بھاری مخالفت کی کہ جس نے تین کروڑ پیلیا وغیرہ وغیرہ اور عنیف عباسی رائٹ ہینڈ ہے آپ کو پتہ ہے نواز شریفکار اور پنڈی میں رائٹ ہینڈ ہے یا لیفٹ ہینڈ ہے مجھے نہیں بتا سب کچھ ہے پنڈی کر نواز شریفکار مخدوم ہے یہ آپ کی ٹرانسمیشن لائف کا تھوڑی دیر چلے گی میرے خل میں جی جی ہماری چلتی رہے گی اور یہ لانگ ٹرم چلتی رہے گی میں چل آپ کو دوبارہ بیچ میں جوائن کروں گا میری بیٹری بلکل کسی وقت نہیں ہو جائے گا فون میں نے دیکھا نہیں اس کو سب کی بیٹرییاں ختم ہوئی ہیں تو وہ گئے ہیں بس وہ بھی چارج کرنے گئے ہیں آپ بھی چارج کریں میں ادھر ہوں اور ابھی ہم مزید ریزلٹس جو ہیں وہ لوگ کے لئے اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے نتیجے آخری نتیجے تک بیٹھیں چار ایک بیٹھیں مزید بھی انشاءاللہ ہم بیٹھے رہیں گے کیونکہ یہ اب ایک نیشنل ڈیوٹی ہے جو ہم نے کرنی ہے سہیبی کازمی صاحب محرصت موجود تھے ان کا تجزیہ بھی ہم نے لیا اس وقت ہمیں بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان سے ایک بڑی تعداد کے اندر کمسکو میں سٹریم کی اوپر ہمیں چھے لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں بلکہ اگر ہم ایک چینل کا یہ آپ کو بتا رہے ہیں ہم ایٹ اٹھا ٹائم ملٹیپل چینلز پر یہ سٹریم کر رہے ہیں اور مختلف چینلز کے اوپر مختلف چیزیں چل رہی ہیں اس وقت ناظرین اکرام پاکستان تحریکن صاحب میں مکمل طور پر ساجن گوندل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی ہے ساجن گوندل صاحب بہت سے لوگ میرا چہرہ دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں میں نے کہا پریشان بھی تھک ہے ہمیں ضرور ہو سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم پچھلے کافی گھنٹوں سے یہ چیزیں کر رہے ہیں لیکن یہی ایک نسائسیف مومنٹ ہے عبان کے سامنے اور اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے جو اس وقت سیناریو بن چکا ہوا ہے اگر ہم اس سیناریو کو بھی سمجھیں اس پوری کی پوری سچویشن کو سمجھیں اور اس وقت ملک کے جو حالات بن چکے ہیں ان حالات کو سمجھیں تو پاکستان تحریکن صاحب مکمل طور پر کلین سویپ جو ہے وہ کر چکی ہے اس وقت پاکستان تحریکن صاحب کو ہرانا کافی مشکل ہو چکا ہے پاکستان تحریکن صاحب کے لیے جو صورتحال ہے وہ کافی پریشان کن تھی پورا الیکشن ہمارے سامنے ہے اس بات کو ایون اب ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا لیکن آج لوگوں نے عوام نے پاکستان کے لوگوں نے اپنا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے ریانا امتیاز ڈار صاحبہ جو ہے وہ بھی لیڈ کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود اب پولنگ سیشن تک جو انٹریز ہیں وہ ان کی روکی جا رہی ہیں اور اس وقت اصل میں فارم پانٹالس کا مسئلہ ہے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں فارم فورٹی پائی فارم فورٹی پائی فارم فورٹی پائی that is the most important thing right now ساجد گوندل صاحب نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے آپ کے سامنے ہے صورتحال تو ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے لیکن اب جو مرضی کریں ایون یہ ہم نیوز اور جیو نیوز اور ان سب کی ویب سائٹس جو ہے صرف پاکستان میں نہیں ادھر بھی بند ہے اس کا مطلب ہے کہ ان سے خود ہی مجھے لگتا ہے ویب سائٹیں بند کروائی جا رہی ہے بند کر دے اپنی ویب سائٹ مجھے تو لگ رہے ہے ٹی وی چینلز بھی شاید یہ بند کر دے حالات اس طرف تو نہیں جا رہے جو خطرناک مرحلہ ہوتا ہے جی بالکل آپ دوست کہہ رہے ہیں اس وقت جو اصل گراؤنڈ پہ صورتحال ہے وہ مختلف ہے ٹی وی چینلز بزہر ایسے لگتا ہے کہ ایک خاص بیانیے کے تحت یہ ساری چیزیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں تاکہ ہم ایسے ظاہر کریں کہ لاہور سے بھی نون لیگ جیت کی ہے اور پشاور سے بھی جیت کی ہے راول پڑی کے اندر بھی حالات ایسے ہیں لیکن جو خاص طور پہ ہمارے بڑے جو چینل کریڈبل تھے جب تھوڑی دیرہ آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو دس پندرہ سیتے بھی مل گئی تو یہ بڑی بات ہوگی لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں اس کے مطابق یہ این اے چورتاریس ہے ڈی آئی خان اکتر پولنگ سٹیشنز کا یہ غیر عتمی نتیجہ ہے جس کے مطابق علی امین گنڈا پر سات ازار سات سو اٹھا سٹ گوٹ لے کر آگے ہیں اور حضرت مولا نافذل و رمان صاحب سات ازار ایک سو اٹھا سٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پر ہیں اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کندی ہیں یہ چھہ ہزار آٹھ سو تین ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں اسی طرح جھنگ ہے وہاں سے آپ کو علم ہے جس طرح آج بک سے بھی اٹھائے گئے لیکن پی ٹی آئی کے حمیت یافتہ شیخ وقاس اکرم ہیں چودہ ہزار چار سو اٹھت سر ووٹ لے کر یہ آگے ہیں اور پاکستان رائے حق پارٹی کے یہ محمد احمد لدیانوی یہ اس وقت دس ہزار تین سو اناسی بوٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اور نون لیگ کا جو شیخ محمد یعقوب ہیں وہ یہاں پہ تیسرے نمبر پر ہیں سات ہزار آٹھ سو نینانوے بوٹوں کے ساتھ اسی طرح سے این نے دو سو چھتیس کراچی کے ایک پولنگ سٹیشن کا غیر اتمی ریزلٹ ہے جہاں پارٹی آئی کے امیدوار ہیں آزاد دو سو آٹھ بوٹ لے کر یہ آگے ہیں اس پولنگ سٹیشن سے جماعت اسلامی کے اسامہ رضی یہ چھاریس ووٹ لے کر پیچھے ہیں ملتان این نے ایک سو پچاس پینٹیس پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر نتیجہ ہے جس کے مطابق تحریک انصاف کے حمایت یعقی امیدوار زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے جو ہے بو سابزادے ہیں یہ دس ہزار تین سو پندرہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں اور مسلم لیگ نون کے جعبید جو ہے بو افتر انساری یہ بھی کلوز مارجن ہے نو آزار چار سو پینسٹھ بوٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پہ ہیں اور پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن یہ یہاں سے ستاون سو بوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہیں لیکن ایک اور بڑی عام خبر ہے کیونکہ لوگ ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں وہ میچ کے لیے بھی بڑے ایکسائٹڈ ہیں پاکستان نے اسٹیلیا نے پاکستان کو سیمی فائنل میں ایک وکٹ سے شکست دے دی ہے یہ آج بڑا یہاں بھی کمپیٹیشن تھا لیکن ہماری قوم آپ کو علم ہے کہ ابھی بچوں کا شعور اسی لیول کا ہے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن یہ میچ تو جیتے رہیں گے ہارتے رہیں گے لیکن آج جو اصل میچ ہے یہ پاکستانی قوم کا میچ ہے جو اصل میں عوام کو جیتنے ہیں ابھی تحریک انصاف نے خصوصی ہدایات بھی جاری کی ہیں جوزوی طور پر موبائل سروس وہ بحال ہو رہی ہے اور ہدایات خصوصا یہ جاری کی ہوئی ہے کہ ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے فارم پنٹالیس جو ہے وہ لیے بغیر آپ نے نہیں نکلنا پشاور سے لے کر کوہارٹ ساکھ مختلف پولنگ اسٹیشنز یہاں پہ عوام نے اس وقت جو ہے وہ گھیر لیے ہیں پور امن طریقے سے کہ ہمیں فارم پنٹالیس دیں گے تو معاملہ ہوگا لیکن ہم نے دیکھا سیال کوٹ کے اندر جو خاجہ آصف کا علکہ ہے وہاں ریحانہ ڈار صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں لیکن اب ان کی لیڈ کو جو ہے وہ دوسرے طرف کنورٹ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے ابھی آپ نے ویڈیو بھی چلائی کہ ان کو جو ہے وہ یہاں سے فارم پنٹالیس نہیں دے رہا ہے ایڈینٹوں کے ساتھ بڑی یہ زیادتی ہو رہی ہے اور گجران والا یہ این اے اٹھتر ہے پچاس پولنگ اسٹیشنز کے ریزرٹس کے مطابق یہ بڑا مسلم لیگ نور کے خورم زستغیر خان ہے تیرہ ہزار چھ سو اٹھتر بوٹ لے کر یہ آگے ہیں اور عزاد امیدوار جو پیٹی آئے کی ہیں تیرہ ہزار پانچ سو انہاتی بوٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پہ ہیں تقریباً ایک سو کا یہاں پہ فرق ہے دوسری طرف جو ہے پنجاب اسملی کا یہ فیصلہ بات سے الکا پی پی ایک سو پانچ ہے پندرہ پولنگ اسٹیشنز کا غیر عتمی نتیجہ ہے اس کے مطابق امیدوار ہیں آدل پرویز گجر یہ انتیس سو چھہتر بوٹ لے کر آگے ہیں اور نون لیگ کے راو قاشف چوبیس سو پچھتر بوٹ لے کر یہاں پیچھے ہیں دی آئے خان اب جو ریزرٹ آیا اس کے مطابق علی امین گنڈاپور اور یہ میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں تو اسی طریقے کے ساتھ جو ہے مختلف جگہوں سے جو ریزرٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ نارکانہ سے دہر ہے یہ جیت نہیں تھا نون لیگ نے لے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا این اے سکسٹی نائن منڈی بہت دین کا حلقہ ہے حران کون طور پر وہاں پہ بڑا اپ سیٹ ہونے جا رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ ہمارے جو سابق ایمینے ہیں نون لیگ کے انہوں نے خود چھپے نگوائے جا کے زبردستی لیکن اس کے باوجود جو محمد خواب بھٹی کی ایری ہیں وہ کلوز مارجن کے ساتھ بڑا جو ہے وہ کمپیٹ کر رہی ہے یہاں پہ تو اس وقت اوبرال اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ آگے جا رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز کے تحت لیکن اب ٹی وی چینلز پر جو بیانی ہے اس وقت آپ ٹی وی چینلز کو دیکھ رہے ہیں جو دوست وہ وہاں پہ جو ہے وہ بتائیں گے اور سکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ناظرین کہ باندھ میں حلقوں کے اندر اس وقت تحریک انصاف آگے جا رہی ہے نون لیگ پنتالیس حلقوں پہ آگے ہے اور پیپلز پارٹی چھبیس حلقوں پہ آگے ہے باقی فضل و رمان کی جو پارٹی ہے وہ دو حلقوں میں آگے جا رہی ہے اور وہ منحرف اور حقین جو اصل میں جس ایک نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار ہے علیم خان اس کی پارٹی ابھی ایک سیٹ پہ بھی آگے نہیں جا رہی اور جو دوسرے طرف پرویز کھٹک ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں ان کی ابھی ایک نشست سے بھی وہ آگے نہیں جا رہے تو اس وقت جو اصل معاملہ ہے وہ اب ووٹ پہ پیرا دینا ہے اب عمام کتنا پیرا دیتے ہیں یا جو ڈکیٹی ہے جو ڈاکو ڈکیٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے اندر کتنا جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں جی میں یہاں پہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دینا چاہ رہا ہوں اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دلوں کو تھام کے آپ نے ایک پرکٹ پیچ کی بات کی تو عمران خان صاحب اس وقت ڈیالا جیل میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا ہے پرکٹ میں کون سا سکور جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے پرکٹ میں جو سکور میٹر کرتا ہے وہ ہوتا ہے سینچری کا تو نواز شریف صاحب صبح میند ترلا کر رہے تھے کلیر میجورٹی کا میجورٹی بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے یہ بہت بڑی خبر آپ کے سامنے ہم چلوا رہے ہیں آپ اپنی سکرینز کی اوپر یہ پوٹیج دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے سینچری مکمل کر لی ہے اور سو سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹیں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی چوالس پاکستان پیپلز پارٹی کی ستائیس جی یو آئی کی تین اور ایمکی ایم کی تین یہ ابھی مجورٹی کو انہوں نے مانورٹی میں بدلنا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے میں ریلسٹک آپ کی اپروچ رکھنا چاہ رہا ہوں لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سینچری مکمل کر لی ہے بہت بڑی خبر اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں ابھی تک ریزلٹس کے مطابق جو کہ انڈیپینڈنٹلی ویریفائی ہو رہے ہیں مکمل طور پر ویریفائی ہو رہے ہیں ریزلٹس پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے ایک بہت بڑے مارجن سے ایک ڈیسائسیو مارجن سے سو کا ہمسہ امور کر لیا ہے اور کوئی پاکستان تحریک انصاف کے آدھے جسے آپ کہتے ہیں کہ ہاف بھی اس وقت نہیں ہو رہا اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کے شیئرز بہت زیادہ ضروری ہیں پاکستان کے مینسٹری میڈیا پہ یہ پی ٹی آئے جو ہے یہ آپ کو جھڑا تک نظر نہیں آئے گا اس وقت اجازت ان سے لے لی گئی ہے اس بات کی کوئی پاکستان کے میڈیا کو اس وقت ان تمام تر چیزوں کے اندر آزادانہ طریقے سے ایسا کوئی بھی کام کرنے کی اجازت اس وقت نہیں ہے پھر اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے ایک بہت بڑا یہ سرپرائز دیا ہے لوگوں نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے الیکشن کی جو ریزلٹس اس وقت آ رہے ہیں یہ سارے کی سارے ریزلٹس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پی ٹی آئے اس وقت مکمل طور پہ لیڈ کر رہی ہے ایک مقتبہ پھر آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے چینلز کو سبسپرائب کرنا مت بولیے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہم سفر جاری رکھیں گے اب ووٹ پر پہرہ دینا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے سو کا ہنسہ امور کر لیا ہے پاکستان طریقہ صاحب نے پی ٹی آئے نے اپنی سنچری مکمل کر لی ہے which is a very big news اس قبر کی اہمیت کو سمجھیں اس وقت جاتی عمرہ میں ایک محل ہے اس محل کے باسی اس وقت کس حالت میں ہوں گے اس وقت طاقتوروں کو اور منصوبہ سازوں کو سکرپٹ رائٹرز کو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں عوام میں سارے منصوبے اڑا کے رکھ دیئے ہیں سکرپٹ سارے الٹے پرے جی آور کر لیا جی آور ٹو یو گونی صاحب جی مخدوم صاحب دیکھئے تھوڑی دیر بعد اب بڑے خدشات ہیں بہت کچھ ہے لیکن ہم گراؤنڈ سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ غیر عتمی غیر سرکاری ریزلٹس رکھ رہے ہیں یہ این نے ایک سو ایک ہے فیصل آباد پی ٹی آئی کے رانہ آتف یہ پی ایم ایلن سے برطری دیئے ہوئے ہیں اور اسی طرح این نے ساٹھ ہے جی لم سے یہ ایک پولنگ سٹیشن سے حسن عدیل پی ٹی آئی کے عزاد امیدوار ہیں سات سو چیاتر زیاد اختر یہ جوہے وہ یہاں پہ دوسرے امیدوار ہیں تین سو بائیس اور بلال کیانی یہ پی ایم ایلن کی ہیں دو سو ایک ووٹ انہوں نے لیے ہیں اسی طرح این نے جوہے وہ بھکر کا ریزلٹ ابھی سامنے نہیں آیا لیکن سرگوزہ آپ کا جو شہر ہے اور شہینوں کا بھی شہر ہے اور آپ بھی شہین ہیں تو یہاں پہ جوہے وہ شفقت عباس ایڈوکیٹ یہ بھاری مارجن سے آگے جا رہے ہیں اور جو ابھی پی ٹی آئی کے افیشل جو سائٹ پہ ریزلٹ آیا اس کے مطابق این نے ایک سو نو جھنگ سے پی ٹی آئی تین ہزار نو سو بیاسی پی ایم ایل این سترہ سو ستر ہنگو یہ این نے چھتی سے ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں سے جو بائیس سو اکتالیس اور جے یو آئی ایف گیارہ سو چھو سٹھ این نے ساٹھ جیلم اٹھائیس سو چھہتر اور نون لیگ سولہ سو چھہتر وزیر آباد گیارہ ہزار نو سو ستر پی ٹی آئی نون لیگ سات ہزار دو سو انسٹھ بڑے عام صافی ہیں اعتشام کیانی وہ بتاتے ہیں کہ میں نے زیادہ تا ریزلٹ فارم پنٹالیس کے ساتھ دی ہیں یعنی وہ میڈیا زیرہ قبر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی ایک جگہ سے بھی ابھی پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار پیچھے نہیں ہے چینل لگایا تو معلوم ہوا صرف نون لیگ جیت رہی ہے میڈیا جھوٹ بول رہا ہے آپ اپنے فارم پنٹالیس کی حفاظت کریں اچھا آپ تقریباً سون شفتوں پر جیسے آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی آگے جا رہی ہے اور نون لیگ چورتالیس پیپلز پارٹی ستائیس اب اس وقت این اے ایک سو چون یہ کل پولنگ اسٹیشن ہیں تین سو اٹھاسی نتائج بارہ پی ٹی آئی کے امیدوار دو ہزار پانچ سو چھا سٹھ دوسرے نمبر پر یہ عبد الرمان کانجو ہیں بائیس سو سترہ نون لیگ کے امداد اللہ آباسی یہ چار سو چون سٹھ سنہ بچہ جو صحافی ہیں انہوں نے ایک بڑی عام بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ بند کر کے ان لوگوں کو بھی پولنگ سٹیشن بیج دیا ہے جنہوں نے نہیں جانا تھا یعنی ریزرڈز یہ بھی دہرہ لوگوں کے پاس کوئی کام اور رہ دی گیا جو انٹرنیٹ پر مشہول ہوتے ہیں انہوں نے کہا چلیں ادھر ہی چلتے ہیں یہاں بھی ہم نے کیا دیکھنا ہے سروڑ پکا ہے یہ این اے ایک سو چبن یہ جانگیر ترین عزاد امیدوار رانہ فراد نون یہ پینسیس سو سولہ وٹو کے ساتھ آگے ہیں نون لیکی عبد الرحمان کانجو یہ تیسیس سو پینسیس وٹو کے ساتھ آگے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں لوگ ابجشن منانا شروع ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے مختلف جگہوں پر این نے ایک سو چار ہے فیصل آباد کا سابزادہ حامد رضا فجر میرے پاس نہیں آیا لیکن بتایا گیا ہے کہ وہ آگے ہیں اور راجہ دانیال نون لیک کے وہ اس وقت بہت پیچھے ہیں گجرات کا حقہ ہے این نے تریسٹ یہاں سے کاف لیک کے چوزری حسین کے مقابلے میں تحریک انصاف کے ساجد یوسف چھنی یہ بہت آگے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے این نے تریسٹ ہے کل اٹھارہ پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر جو ہے وہ یہ نتیجہ ہے لیکن آپ احران ہوں گے کہ یہاں پہ کاف لیک کے امیدوار کے مقابلے میں جو ساجد یوسف چھنی ہیں چھنی والے یہ گیارہ ہزار سات سو تین ووٹ ہیں ان کے اٹھارہ پولنگ اسٹیشن کے اندر کاف لیک کے چوزری حسین علائی ہیں یہ پانچ ہزار نو سو ستر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اور نون لیک کے نواب دادا غدن پر گل پانچ ہزار چھ سو چالیس ووٹ لے کر یہ جو ہے تیسرے نمبر پر ہیں تو چوزری پرویز علائی چونکہ دوسری طرف ہیں تو باقی نون لیگ اور کاف کا آپس کے اندر ووٹ تقسیم ہوا ہے اسی طرح جو ہے وہ ایک جگہ پہ یہاں پہ این نے ایک سو تائیس ہے پی ٹی آئی کو شہباز شریف پر بھی برتری عاطل ہے جبکہ ٹی وی چینل پر میں ابھی دیکھ رہا تھا جو ریزلٹ دیا دا رہے ہیں اس کے مضابق جی شہباز شریف تو بالکل یہاں سے جیتا ہوا ہے تو یہ اس وقت ریزلٹس آ رہے ہیں اور گمرائی کا سلسلہ بھی پوری آب اتاب کے ساتھ جاری ہے لیکن دیکھتے ہیں آپ پی ٹی آئی اس کی کس طرح جو ہے وہ افاظت کرتی ہے اور ان حالات کے اندر آپ مزید کچھ کہیے آپ کی آواز میوٹ ہے جی جی بہت شکریہ تینکیو فر ہائلائٹنگ میں نے آواز کون دی ہے اور جس طرح سے میں نے ابھی آپ کے سامنے فگر رکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی سنچری اس وقت چل رہی ہے جو مرضی فیصلہ بدل دیں یا ووٹ بدل دیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ آپ فگرز دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ ساتھ سو پہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ چوالیس پہ پاکستان پیپلز پارٹی ستائیس پہ اور جی یو آئی تین اور ایمک ایم بھی تین اب یہ جتنا مرضی ووٹ کا پہرہ اس وقت بہت زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے ریزین نے بھی ہمیں ری جوائن کر لیا تازہ دم دستے جو ہے وہ بیک ٹو بیک ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس وقت ریزین جو ہے آپ سے میں بات کرتا ہوں اور اس وقت بہت سی چیزیں جو ہے اور اس وقت آئی ایس پی آر جو ہے اس کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے پہلے ریزین اوور ٹو یو پھر آئی ایس پی آر کی الیکشنز پر قوم کو کامیاب انعقاد پر جو مبارک بات ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں ریزین آپ اس طرح ایک ایک بات میں مختون صاحب بتا دوں کہ یہ آصف علی ذرداری کے اسلام آباد روانہ ہونے کی خبر سن کر نواز شریف صاحب نے بھی انگامی اجلاس بھلا لیا ہے جی جاری رکھیں اب یہ پھر سے شروع ہو گئی ہے کھیچہ تانی اوور ٹو یو ریزین جی بہت شکریہ شاہب میں ابھی آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا لیکن میں ساتھ ساتھ کچھ فیکٹ سکٹھے کرنے کی گوندر صاحب کوشش کر رہا تھا کہ اس سے چل کیا رہا ہے کیونکہ یہی ایسے حلقے تھے جن کو میں ذاتی طور پر جن میں انٹرسٹ لے رہا تھا جن میں ایک حلقہ جو ہے وہ رانہ سناؤلہ کا بھی ہے فیصلہ بات سے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بڑی بڑی بڑکیں ماری تھی اور لندن پلان کا بڑا اہم حصہ تھے ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے ان کے مستقبل کا اور عمام پاکستان کیا ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو رانہ سناؤلہ کے حلقے سے اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کوئی فیکٹس اینٹ فگرز کے ساتھ تو کچھ نہیں آ رہا اور نہ ہی ہمارا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ اس وقت کسی قسم کے فیکٹس شیئر کر رہا ہے اس طرح کے جو حساس حلقے ہیں ان کے حوالے سے لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ جو ہے وہ برے طریقے سے اس وقت فیصلہ بات میں اپنی سیٹ سے ہار رہے ہیں اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جتنے بھی برج تھے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے جو حلقے ہیں ان کے رزالٹ آنا شروع ہو گئے ہیں ایک بڑا اہم حلقہ ہے انہیں دو سو بتیس یہاں سے تحریک انصاف کے عدیل احمد جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہیں جماعت اسلامی کے توفیق الدین دوسرے نمبر پر اور ایم کیم پاکستان جو ہے وہ تیسرے بلکہ چوتھے نمبر پر اس طرح موجود ہے یہ کراچی کا حلقہ تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ حلقہ انہیں ایک سو سنتالیس وہاں سے تحریک انصاف کے نوید چیمہ آگئے ہیں مسلم لیگ نون کے چودری افتخار نظیر حسن نمبر پر اور عزاز خان نیازی جو کہ عزاد امیدوار ہیں وہاں سے وہ تیسرے نمبر پر ہے ناروال سے بڑے اہم نتائج موصول ہوئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ ہو سکتا ہے سیٹ نکال جائے لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا وہاں پہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے خاجہ محمد وسیم بٹ اور رانہ لال بادشاہ کے درمیان جو کہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ہم بات کریں سیال کوٹ کی یعنی اکتر کی تو وہاں پر اس وقت کے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے مطابق ریحانہ ڈار آگے ہیں میڈیا پر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خاجہ آصف شاید یہ مقابلہ جیت رہے ہیں لیکن گراؤنڈ ریائلٹی کے مطابق اس وقت تک ریحانہ ڈار جو ہیں وہ تقریباً ایک ہزار ووٹ سے لیڈ کر رہی ہیں جب یہ نتائج مکمل ہوں گے اس کے بعد ہی کسی چیز کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت تک وہ آکے ہیں پھر پی پی ون سکس نائن جہاں پہ میاں محمود الرشید اور خالد کھوکر کا اپس میں مقابلہ تھا وہاں پہ میاں محمود الرشید جو کہ اس وقت جیل میں موجود ہیں جو اس فستائیت کا سامنا کرتے ہوئے جیل میں موجود ہیں ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ نون لیگ کے خالد کھوکر کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق میاں محمود الرشید جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ جتنے پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ آیا ہے اس کے مطابق تقریباً تیرے سٹھ سو ووٹ لے کر آگے ہیں اور خالد کھوکر جو ہے وہ چھتیس سو ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ موجود ہیں پھر اس طرح سے ملیر کا جو ہے وہ ایک ریزلٹ آیا ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار جام عبدالکرین جوکیو جو ہیں وہ دو سو چونسٹھ ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں وہ آگے ہیں اور مسلم لیگ نون وہاں پہ بھی ہارتی دکھائی دے رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا آیا جو نتائج ابھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں ہماری سکرین کے اوپر جو نتائج چل رہے ہیں جس کے مطابق تحریک انصاف جو گراؤنڈ ریالٹی ہے سو سے زائد سیٹیں جو ہے وہ نکال چکی ہے اور وہاں پہ لیڈ کر رہی ہے کیا یہ نتائج اسی طرح رہنے دیے جائیں گے یا نہیں رہنے دیا جائیں گے کہ یک دم دھاندلا کر کے جو ہے وہ نتائج تبدیل کیے جائیں گے مزے کی بات یہ ہے گوندر صاحب کہ جتنے ایسے ہلکیں جہاں پہ داندلا کرنے کی تیاریاں کی گئی تھی جہاں پہ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو تو اسمبلی پہنچانا ہی پہنچانا ہے ہم نے ان تمام ہلکوں کے اندر اس وقت تک کسی قسم کا کوئی ریزرٹ نہیں دیا گیا ایون کے ایک سنگل پولنگ سٹیشن جو ہے وہاں سے نتیجہ محصول نہیں ہو اور اس وقت پاکستان میں تقریباً نو بج چکے ہیں اور پانچ بجے کی پولنگ رکی ہوئی ہے چار گھنٹے گزرنے کے باوجود ایسے پولنگ سٹیشن ایسے ہلکے جہاں پہ وعدے وعید کیے گئے تھے نون لیگ کے ساتھ کہ یہ آپ کی سیٹیں کنفرم ہیں وہاں سے کسی بھی قسم کا نتیجہ جو ہے وہ ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا اگلے چند منٹوں میں آ جائے اگلے چند گھنٹوں میں آ جائے لیکن تاحال ابھی تک کسی قسم کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا اسی طرح جو ہے وہ راول پنڈی کے اینے ففٹی سیون سے ایک بڑا سرپرائز ہے جہاں سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار سما بھی آتا ہے جن کے بارے میں بڑی بڑی بات کی جاتی تھی کہ انہیں امپورٹ کیا گیا ہے انہوں نے ان کو کیا پتہ الیکشن کیسے لڑتے ہیں اور اس حلقے سے شیخ رشید صاحب بھی امیدوار ہیں تو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ازاد امیدوار سیما بیہ تاہید تین سو اکیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں اور مسلم لیگ کے نون کے بریسٹر دانیال چون ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اور شیخ رشید تاحال مقابلے میں موجود نہیں ہیں پھر آپ میر پرخواست کا ایک جو آپ کہہ سکتے کہ ریزائٹ وہ لے لے جہاں پہ اینے دو سو گیارہ میں تحریک انصاف کے سید علی نوازشاہ آگے جا رہے ہیں اور پپس پارٹی کے پیر افتاب حسین شاہ جلانی دوسرے نمبر پر اس وقت موجود ہیں لیکن دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا آیا انہی نتائج کو جو ہے وہ آگے کونٹینیو کرنے دیا جاتا ہے یا نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں فیصل بھئی ہمارے ساتھ واپس آ چکے ہیں جی فیصل بھئی کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو کچھ ٹی وی سکرین پر چل رہا ہے اور جس طرح سے ٹی وی کی سکرین کے اوپر تو نتائج بلکل نہیں بتایا جا رہے بلکل ایک اینگل دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے داندلہ شروع ہو چکا ہے میڈیا کو بیچ میں انوال کر لیا گیا ہے اور کیا واقعی جو تحریک انصاف کی اس وقت اکثریت تھی اسے اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں داندلہ اپنی شروع ہوا ہو شڑنا شروع ہو گئے ہیں اب تو پسینے آنا شروع ہو گئے ہیں اب تو ماتم شروع ہو گئے ہیں اب تو حالت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے اب تو وہ جو اقتدار کے ایوان ہیں وہ ہلنا شروع ہو گئے ہیں ابھی داندلہ شادلہ سے گیم آگے چلی گئی ہے اور سب سے بڑی خوش خمری یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اپنا وزریعظم لانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے اب بڑی بے شرمی کرنی ہے اس منڈٹ کو تسلیم نہیں کرنا لوگوں کو خریدنا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن سب سے بڑی خوش خبری تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت اپنا وزریعظم لانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے نو لیگ اور پیپرز پارٹی اگر دونوں مل بھی جائیں تو وہ پی ٹی آئی کے قریب بھی نہیں ہے قریب بھی نہیں ہے چلو بندہ کہتا ہے کہ چلو کی اکھے سو کی ہو گئے نہیں وہ بڑا بڑا فرق ہے جی بڑا فرق ہے حالات بڑے خراب ہیں اب وہ رابطے ہو رہے ہیں ہنگامی اجلاس بلائے جا رہے ہیں اور بڑے وہ ایک ایک ہو گیا شروع کریں کیا کریں کیا معاملہ ہے مسئلہ ہے کہ وہ existence کا کہ ہم یا وہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی میں حد سے آگے نہیں چلا جانا چاہیے چلو دوستی میں چلی جانا چاہیے دشمنی میں کسی کے ساتھ اتنا پرسنل نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ نہیں یا ہم نہیں ہم نہیں یا وہ نہیں تو وہ جو ہمارے بڑے ہیں جو کسی کے بگز کے اندر اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ گھر تک گسیٹا گیا گھر کی عورتوں کو گسیٹا گیا عددت والے معاملے کو لے کہ اتنا ہم گندہ کر دیں یعنی اتنا بگز آپ کے اندر اتنا کینہ نفرت کتنے کیسے ہو سکتی ہے چلیں اختلافات ہوتی ہیں لوگوں کے اختلافات ہوتے رہتی ہیں آپ کا مائنسیٹ مختلف ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ بدلے لینا شروع کر دیں اور بدلے بھی آپ انتہائی نیچ طریقے سے لیں دیکھیں جنگوں کے اندر بھی نا ہم نے کلبوشن یادیو کو پکڑا تھا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی ریاست کی جانب سے کسی ایک بندہ نے بھی کلبوشن یادیو کو تھپڑ مارا ہو یا ابھی نندن کو کلبوشن یادیو کو چھوڑ دے ابھی نندن کو وہ جو جنگی مجرم تھا جس کو ہم نے پکڑا تھا ہاں وہاں کشمیر کے لوگوں نے ضرور پھینٹی لگائی ہوگی ابھی نندن کو کسی پوجی شوجنی نہیں مارا ہوگا اصول ہوتی ہیں اصول ہوتی ہیں لیکن یہاں تو ساری اصول ہی توڑ دیا گئے اور ایسی دونمری یعنی پاکستانیوں کو تو جیسے کیڑے مکوڑے جیسے جانور ہیں جیسے ان کی کوئی ہمیت ہی نہیں ہے تو آج وہ پاکستانی نے بڑا بھرپور طریقے سے بدلہ لیا ہے اور یہ بڑی ابھی ابھی یہ جو مخدوم صاحب نے ایک سو ایک سیٹے لکھی بھی ہیں جہاں سے پی ٹی آگے جا رہی ہے یہ تقریباً ایک سو ستر کے قریب ایک سو ساٹھ کے قریب آپ کہہ لیں کہ ٹوٹل سیٹے جو ہیں ان میں سے ہے ابھی دو سو چھاسٹھ جو مکمل سیٹے ہیں وہ نہیں ہیں اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ جب آپ آپ کے پاس ایک سو چونتیس سیٹے آ جاتی ہیں ایک سو تیس ایک سو چونتیس تو آپ کو ریزرگ جو ملتے ہیں وہ ملا کے آپ ایک ہی جماعت اپنا وزیراعظم لانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہیں تو اس وقت بی ٹی آئی جو ہے ابھی کیونکہ سیٹے رہتی بھی ہیں تو اپنا وزیراعظم خود بغیر کسی تحادی کے لانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا تھا یہ ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا تھا یہ یہ کھمبے ہیں یہ کھمبے ہیں یہ بی ٹی آئی کی پرسٹیئر کی لیڈرشپ نہیں ہے اس میں پرسٹیئر والے دس ہوں گے بیس ہوں گے باقی سارے کھمبے ہیں اور ان کھمبوں کے پاس کوئی نشان بھی نہیں تھا یہ پیالے یہ قدو یہ توریاں یہ بینگن یہ وہ جیت رہے ہیں ایکزیکٹی آل شریف کے رائیوینڈ محل کے اندر کے مناظر لائیو جو یہ ریزرلٹس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور یہ ہماری ٹرانسویشن نہ بھی دیکھیں باقی چینلز پہ بھی آئین ڈی جو لکھا ہوا ہے نا وہ انہیں پی ٹی آئے ہی نظر آ رہا ہے انڈیپینڈنٹ جو ہے تو یہ ایکسکلوزف پوٹیج آپ کے سامنے ہم چلوانے والے ہیں یہ دو مرتبہ دیکھئے گا محلوز ہوئے کہ کس طرح سے آل شریف اور چہرے آپ نے مریم نواز کے چہرہ بھی پڑھنا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے فوتگی ہو گئی ہے رائیوینڈ بہن کوئی فوتگی ہو گئی ہے اللہ خیر کرے ساڑھے چہرے پڑھ حالات نہ پوچھ گر آئیے ویڈیو دیکھیں یہ آپ دیکھئے گا آل شریف کے حالات دیکھئے گا یہ صبح تک وزیراعظم تھے یہ صبح تک کلیر مجورٹی والے وزیراعظم تھے ملکی تقدیر بدل رہے تھے یہ پھر سے میں یہ ویڈیو چلاتا ہوں اور اس میں میں تفسرہ لوں گا مریم نوازشیف صاحبہ کا چہرہ دیکھیں میاں صاحب کا چہرہ دیکھیں اور یہ سارے ان کے قریبی لوگ جو ہیں اور یہ یہاں پہ محل کے اندر بیٹھ کے جو مرضی چینل لگا لیں جتھے مرضی بیکھ لو تھلو خان ہی لبڑا ہوتے میں انہیں یہ بتا دوں آلے شریف کو جتھے مرضی بٹا بھی چکو تھلو خان لبڑا ہے صدوکڑی تو دور کی بات ہے اب تو ہر صدوک سے عمران خان نکل رہا ہے کہیں پہ بینگن کی صورت میں کہیں گدہ گاڑی کی صورت میں کہیں کسی صورت میں اور یہ ویسے بڑی فائدہ والی بات ہے کہ انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو آگاہی دے دی ایکٹورال سیمبلز کی میں آپ کو یہاں پر ایک اور خبر دیتا جاؤں پی ٹی آئی والوں نے جشن منانا بھی شروع کر دیا پہرے کے ساتھ ساتھ لیکن ایک چیز اور بھی ہے ایک چیز اور بھی ہے مخدوم صاحب میں ایسی بات تو نہیں کرنا جاتا لیکن وہ جس کا بینگن نشان تھا نا اس نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ بینگن جب میں نے واپس دیا نا تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی یہ بینگن انہوں نے I guess کانٹیکسٹ میں کہاو گائز اچھے کانٹیکسٹ میں کیونکہ میں آپ بھی اور ہم سب بھی تو یہ غالباً بینگن والی جو بات ہے یہ اس لیے ہوئی ہوگی کہ انہوں نے کہاو گا کہ یہ نشان میں واپس کر کے انشاءاللہ بلہ لوں گا جی 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 اٹک صاحب جب کہہ رہے تھے بلہ مجھے آفر ہوا تو اس ٹائم بھی کچھ منچلے عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے لیکن آپ کو پتا ہے میں ایسی باتوں پر کانوی دھرتا کہ بلہ انہیں کیسے گل سکتا ہے obviously پی ٹی آئی کا نشان ہے کسی اور کو کیوں جائے گا لیکن یہاں پہ میں یہ آل شریف کے جو چہریں ہیں مجھے شاکر شجار عبادی کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں آرہا کہ تو شاکر آپ کیانا ہے ساڑھے چہریں پڑ حالات نہ کچھ ہمارے ویورز بہت محسوس ہو رہے ہیں اس سے اور بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ سب نے کومنٹ کر کے بتانے ہیں کہ یہ ویڈیو کے اندر ان کے چہروں پر کیا لکھا ہوا ہے کیا ان کے چہریں بتا رہے ہیں اور ریزین آپ بھی اس پہ کومنٹ پہ پھر فیصل طارد صاحب سے بھی کومنٹ لیتے ہیں شہاب میرے پاس جب یہ کلپ مجھے محصول ہوا تو میں نے دیکھا تو ایک وہ جماعت جو پچھلے ایک مہینے سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم پاکستان میں اگلا وزیر آزم لانے جا رہے ہیں ہم پنجاب میں اپنا سی ایم لانے جا رہے ہیں اور ہم کلیر میجورٹی کے ساتھ آنے جا رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کسی کی بات سننے کو اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں چلیں ان کی آواز کٹ گئی ہے لیکن یہاں پہ ابھی ایک تھا عبداللہ حمید جو گل ہے اس کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا جو کل تک نہ وہ سارا کیے ہوئے تھے کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب وہ بتا رہا تھا کہ حکومت تو بننی ہے لیکن اب تھوڑی سی پی ڈی ایم کی تھوڑی رد و بدل کے ساتھ آج سرہ نو حکومت آنے کو ہے آنے والی حکومت نے اگر عبامی اومنگوں کو مدد نظر نہ رکھا اور انتقامی سیاسی کو اپنایا تو جوان نسل شدید مایوسی میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گی نواز شریف مخلوط حکومت میں وزارت سے عظمہ قبول نہ کریں گے یعنی ابھی ان کو ملا کے تو بچارے بہت کچھ سوچ رہے ہیں اور ابھی بہت کچھ ہوگا یعنی ابھی ہدایات دی ہیں پی ٹی آئی نے سپیشل کہ کوئی بھی سڑکوں پر جشن نہ منائے وہاں جو ہے وہ آپ پولنگ سٹیشنز کے سامنے رہیں وہی پہ اپنا جو فارم ہے وہ لے کے آئیں چونکہ ابھی بڑا جو ہے نا وہ پریشانی ہے جاتی عمرہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں بھی لائیو کالے ہو رہی ہے پہلے تو خاجہ آصف نے ویڈس اپ پہ میسج کیا تھا لیکن اب جو ہے وہ زہر ہے ورد بھی ہو رہا ہوگا یا اجیب سی بات لکھی اذر مشوانی نے لکھا ہے اس کے اوپر تجزیہ دیا ہے کہ ابو جی تو ساتھ بیٹھے ہیں تو کسے فون کر رہی ہیں کس انہوں نے کچھ اور لکھا اب میں کیا کہوں کہا والد صاحب تو ساتھ بیٹھے ہیں انکل کو جی انکل کو کہا دیں گے انکل اچھا لفظ ہے تو یہاں پہ ایک ٹویٹ ہے کامران خان صاحب نے بھی اسے تشویشناک کہہ دیا ہے کامران خان صاحب جب تو تشویشناک کہہ دے نہیں دا مطلب اچھا دیجے دیکھیں جیز جیز اس چیپ الیکشن کمیشنر کی سینئر اینکر منیز جانگیر سے گفتگو انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے پانپ پینٹالیس کی تصاویر برائے راست آرو تک پہنچائی جائیں گی نتیجے جاری کرنے کا عمل تاطل کا شکار ہوگا کامران خان صاحب اوپر لکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو انتہائی تشویشناک پیش رفت ہے اب یہ تشویشناک کام تو شروع ہوں گے تشویشیں تو ہوں گی تشویشیں تو ہونی ہیں آل شریف کے ساتھ جو حشر نشر ہو گیا ہے اور اگر ہم یہ سکرین پہ بھی دکھا سکیں کامران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے یہ اگر آپ دیکھ سکیں یہ تو انتہائی تشویشناک پیش رفت ہے تو یہ تشویشناک چیزیں تو اب ان کی شروع ہونے والی ہیں اور ان کا وقت بھی شروع ہو گیا لیکن اب یہ وارداتیے بھی ہیں تو یہ ان کے جو چہرے ہیں یہ چہرے بڑے سلف ایکسپلینیٹری ہیں یہ چہرے پوری داستان بیان کر رہے ہیں ساری کہانی جو ہے پورا قصہ جو ہے وہ اس میں بیان ہو رہا ہے اور سب کچھ بہت پلیارٹی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے ہمارے جو ویورز ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں میری ان سے یہ درخواست ہوگی کہ ہمارا چینل چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے پورے کے پورے میڈیا کے اندر کوئی اس طرح کی ریپورٹنگ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے جس طرح پہ ہم ریپورٹنگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا یا پی ٹی آئی کے نام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ یہ حق اور سچ کا جو علم ہمیں اٹھایا ہے صحافت کا یہ جاری رہے گا کومنٹس بہت ضروری ہیں شیئر کریں گروپس کے اندر اور کہیں بتائیں لوگوں کو کہ اصل ٹرانسمیشن کام پہ چل رہی ہے اور آپ کی کومنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں ساجد گوندل صاحب غالباً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چونکہ آپ کے اس سے ہمیں اوصلہ ملتا ہے اور آپ کے سامنے ساری چیزیں ہم لا رہے ہیں اس وقت جو اگزیکٹ صورتحال ہے آپ بھی تھوڑا سا یعنی جو مختلف یہ ایک تو آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے دوسری طرف جو ہے وہ ایک سو چودہ نشستوں پر بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی آگے ہے اکتالیس پہ نون لیگ چوبیس پہ پیپرز پارٹی تین پہ جے یو آئی ایم کو ایم جو ہے وہ دو جگہوں پہ آگے ہیں این اے چھالیس سے مسلم لیگ نون کے امیدوار انجا مکیل خان ہے اسلام آباد سے وہ اپنی یونین کانسل سے بھی ہار گئے ہیں اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس جگہ پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کلین سویپ کی ہے ملتان این اے ایک سو پچات سے چھتیس پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی نتیجہ ہے تحریک انصاف کے حمیف یہ افتہ آزاد امیدوار دس آزار یہ ذہن قریشی ہے دس آزار سات سو تیاتر اور نون لیگ کے جوید اختر نو آزار سات سو اٹھائیس یہ کلوز جا رہے ہیں اس وقت لیکن اس کے ساتھ ہی بہت ساری جو جگہیں ہیں وہاں پر بتایا جا رہا ہے اس وقت پنجا سے پرویز الہی اور کیسرہ الہی بہت سی زیادہ باری اثریت سے کامیاب ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی یاسمین راشت صاحبہ نواز شریف سے اس وقت آگے جا رہی ہیں ریزرٹس کے مطابق لیکن جو ہدایات دی گئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے اب سر جگہوں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ پولنگ سٹیشنز کا کنٹرول وہ اب سیکیورٹی کے نام پہ سنبھالا جا رہا ہے اور یہاں پہ ایک بازابتہ جو گڑ بڑا ہے اس کی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ اب لوگ باہر موجود ہیں کس طریقے سے یہ سارا جو ہے وہ ایک مبارک باز بھی آئی ہے الیکشن کے پرامن انعقاد کی وہ بھی اگر مخدوم صاحب آپ رکھ دیں لوگوں کے سامنے تو اب اس کے بعد مبارک باز اتنی جلدی دیرہ پرامن ہوئے ہیں اوبرال اس پہ مبارک باز بنتی ہے لیکن اس منڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑے گا تو یہ مبارک باز ختم ہو جائے گی اگر ڈاکہ ڈالا گیا تو یہ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ بڑے عجیب ہیں تو مبارک باز تھوڑی سی پرام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے وہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ جی بلکل میں اس سب کے اندر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی بلکہ ایک بڑی دلچسپ ٹویٹ کی ہے ایک صاحبی ہے انہوں نے اور انہوں نے پوچھا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اور میں تو اس طرح کی باتیں آپ کو پتا ہے بلکل بھی نہیں کرتا لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اصطور ظاہری بات ہے ریسنٹی آپ کو پتا ہے بڑی حمد چھمد دکھا رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کریئیٹڈ ہم پر اس اب یہ دونوں پہ تنقید ہے یا کسی پہ ہے لیکن چلے اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے حلقے میں واردات ڈالی جا رہی ہے اور واردات ٹی وی پہ پکڑی گئی ہے اور یہ آپ ذرا ویڈیو فٹیج دیکھیں یہ واردات ڈالی جا رہی ہے جی اور پھر بھی نتائج جو ہے وہ لینڈ سلائیڈ وکٹری جو ہے وہ اس وقت ہمیں ریپورٹ ہو رہی ہے آلموسٹ 50 ان کے پاس ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آلموسٹ 110 سے اوپر چلی جائے گی اور پی ٹی آئی کے ایک کلیر کلیر وکٹری جو ہے وہ پاکسن تری کے انصاف کے لیے ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس سب کے اندر اب باردات ڈالیں جو مرضی کریں ابھی کامرانوخن صاحب کا ٹویٹ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اوور ٹو یو ریزین یہ بتائیے گا کہ اس وقت آل شریف کے چہرے بھی ہم نے دیکھ لیے ان کی حالت اظہار بھی ہم نے دیکھ لی ہم نے سب کچھ دیکھ لیا نتائج عوام کے جو عوام کا ڈیسیئن ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے میرے سامنے ہے اور ہمیں بڑے اچھے انداز میں پتا ہے کہ عوام نے اس وقت کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے عوام نے اس وقت کیا فیصلہ کر لیا ہوا ہے لیکن اس سب میں پی ٹی آئی سینچوری بھی کر چکی ہے اب فیصلہ سازوں کے لیے یہ ایک بہت اہم گھڑی ہے یا تو ایک اچھا حل تو یہ ہے کہ کہیں کہ جہاں پہ جس کی سیٹ بن رہی ہے دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا سیٹیں ساری دے بھی دی گئی شاہب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دیں کہ جس کی جہاں جگہ بن رہی ہے اس کو وہ جگہ دے دی جائے تو یہ اس وقت موجودہ حالات میں تو impossible چیز practical کیونکہ نہیں ہے نا انہوں نے عمران خان کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے تحریک انصاف کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ذاتی مفادات ہیں تو اس وقت practical grounds کے اوپر اس طرح کا کوئی فیصلہ آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا آپ بھی جو ہے وہ وہ تمام صاحب اختیار لوگ صاحب اقتدار میں انہیں کہہ سکتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب آگے کرنا کیا ہے وہ سب سے پہلے تو تحریک انصاف کے ان آزاد امید واران جو ہیں جو جیت چکے ہیں ان پر پریشر بیلڈ کریں گے ان کو توڑنے کی کوشش کریں گے لیکن مجھے نہیں لگتا جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ لوگ ٹوٹیں گے کیونکہ یہ اپنے حلقوں میں وعدے کر کے آئے ہیں یہ قرآن پر حلف لے کے آئے ہیں یہ ایفیڈ ڈیوٹس تک جمع کروا کے آئے ہیں جماعت کو کہ ہم جیتنے کے بعد اپنی پارٹی تبدیل نہیں کریں گے اور اس کے اگر یہ پارٹی تبدیل کرتے ہیں تو اس کے کونسیکوینسز انہیں فیس کرنا پڑیں گے سب سے بڑا جو کونسیکوینس ہے وہ تو اس چیز کا ہے کہ یہ دوبارہ حلقوں میں واپس نہیں جا سکیں گے اور اگر یہ چہیں گے بھی کہ ہم سیاست کو کونٹینیو کریں اپنی اپنے حلقے کے اندر تو ان کے سامنے کئی ایسے لوگ نشان عبرت ہیں ان کے لیے مثال ہیں جنہوں نے عمران خان کو خیر بات کا اور اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کروا دی فرض کیا یہ اپنے حلقوں کے لوگوں کبھی نہیں سوچتے یہ ان تمام چیزوں کو ذہن سے نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا وقتی فائدہ دیکھنا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے جو پریشر ہمارے پر بیٹ ہوا ہوا ہے ہمیں کیونکہ اس وقت طاقتوروں کی طرف سے اس پریشر دیا گیا تو اس پریشر کے اندر ہم فیصلہ کر لیں تو اس کے بعد بھی تحریک انصاف انہیں آسانی سے جانے نہیں دے گی تو اس وقت یہ پورے کا پورا معاملہ طاقتوروں کے لیے دردے سر تو بن چکا ہے اہوے تو نہیں زرداری صاحب کو جو ہے وہ سندھ میں کال گئی کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں اور پھر جو ہے وہ نواز شریف نے بھی فوری طور پہ جو ہے وہ میٹنگ بلائی ہے ہم نے اس میٹنگ کا ایک کلپ بھی دیکھ لیا ہے کس طرح سے تمام لوگوں کی چہرے جو ہے وہ اترے ہوئے ہیں اور جس شخص کو پتا ہو کہ میں نے اگلا وزیر آزم بننا ہے اور جس خاتون کو معلوم ہو کہ میں اگلی سی ایم بننے جا رہی ہوں اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی سی ایم بننے جا رہی ہوں اور میرا دیرینہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے میرے باپ کا دیرینہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے وہ اس طرح کی شکلوں کے اندر تو نہیں نہ بیٹھے ہوتے وہاں پہ کہ اس طرح کی شکلیں بنا کے اور اس طرح سے مایوسی میں اور جو چینل اٹھا رہے ہیں جس چینل چاہے جیو نیوز کو ٹیون کر لیں وہاں پہ بھی اس وقت ریزلٹ یہی بتا رہے ہیں کہ امران خان کے کھمبے سب سے آگے ہیں اور امران خان کے کھمبوں کو نون لیگ کے شیر شکست نہیں دے پائے اور پورا شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایسے ہی ہے اور پورا ایک سینیریو بنا کے بھی یعنی پارٹی آؤٹ کر دی نشان لے لیا امیدوار توڑ لیے جیل میں بند کر دیا فیصلے سنا دیئے پھر بھی کھمبے جیت گئے ہیں اور وہ نہیں جیت پائے جو لندن سے شاید جیتنے کے لیے بلوائے گئے تھے تو یہ شکلیں تو یہ بننی ہی بننی تھی اور جو درد سر ان کے لیے تو مسئلہ ہے لیکن وہ جو لندن پلان تھا اس کے جو ہینڈلرز تھے جو منصوبہ ساز تھے جو درد سر ان کے لیے بنی ہوئی ہے وہ درد سر اس وقت چیخو کی شاید کچھ دیر اس طرح معاملہ اور چلتا رہا اور جو آپ نے ایک سو دس اس وقت فگر لکھا ہوا یہ ایک سو پچیس تیس کر گیا تو پھر شاید جو ہے وہ اسلام آباد کے مضافعات سے چیخوں کی بھی آوازیں سنائی دینا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی اور رائیوینڈ محل میں تو یہی حالات سننے میں آ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو بڑا کام خراب ہے آج رات پتہ نہیں وہاں پہ آج کی رات بڑی قاتل ہے آج کی رات کٹے گی کیسے آئے ساتھ کے موسم میں تنہائی کی عالم میں گھانا جو ہے نا وہ یاد آگیا ہے آج کی رات بڑی ظالم ہے آج کی رات بڑی قاتل ہے یہ کافی رائٹ سٹرائک کا مسئلہ نہ ہوتا نا بھولنا تھا تو یاد کیا ہی کیوں تھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں بھولایا آئے تو اس وقت جو اصل ریزلٹ ہیں آہ اس کے مطابق کے پی کے سے سونامی جو ہے وہ اسلام آباد راول پنڈی سے ہوتا ہوا لاہور کی طرف گامدان ہے اور وہاں ان کے پی کے اسلام آباد راول پنڈی کے اندر تقریباً کلین سویپ ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف آگئے ہیں میڈیا کے اوپر الیکٹرانک میڈیا پر جان بوجھ کر اس وقت جو ہے وہ ریزلٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ ریزلٹس دیے جا رہے ہیں چند ایک جہاں پہ نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی آپ کو لیڈ نظر آتی ہے تاکہ بعد میں جب تھوڑا سا اس کو چینج کرنا ہو اور لوگوں کو دکھانا ہو تو لوگوں کے ذیل کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ڈالی جائے کہ ہاں یہی آ رہے تھے ریزلٹس لیکن اب اگر ڈاکہ ڈالا گیا تو یقیناً اس کے نتائج بڑے مشکل ہو جائیں گے مافیا اور برج وہ انٹ گئے ہیں اس وقت جو صورتحال ہیں منڈی بہاودین کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق دونوں سٹیں حیران کن طور پر اس وقت تک تحریک انصاف ایم ایل ای کی جیت رہی ہے اور جو ایم پی ای کی نشستیں ہیں وہاں بھی اس وقت تک کلین سویپ ہونے جا رہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد اب متحرک ہے دوسرا گروہ بھی حیران کن یہ ریزلٹ کم از کم ہمارے لئے تھا کہ یہاں پہ اور جو ہلکہ ہے یہاں آپ دیکھئے اب تو ریزلٹ جو ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے بڑی عجیب خبر ہے یہ مانصرہ سے شہزاد محمد گستاصد خان جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے پی ٹی آئی کے وہ سات ہزار تین سو بچیس بوٹوں کے ساتھ آگے ہیں اور چار ہزار دو سو چوراسی کے ساتھ نواز شریف پیچھے ہیں مریم کے سسرال سے لے کر جاتی عمرہ تک نواز شریف جس کو وزیر آدم بنانے کے لئے لائے گیا ہے اب شاید کوئی کال کام آ جائے برنہ میہ صاحب جا رہے ہیں اب یہ صورتحال ہے اس وقت اور یہ تو ریزلٹ جو ہے یہ ٹی وی چینل نائنٹی ٹو کا ریزلٹ آپ کے سامنے میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز والے آستہ آستہ کچھ حقائق کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اور اس وقت کے ریزلٹ کے مطابق وہ بتایا جا رہا ہے صدیق جان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ جو ریزلٹ گراؤنڈ پہ آ رہے ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی دو اتہائی اکثریت بن رہی ہے اور میہ صاحب کے گڑ گڑانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اب غیبی مدد کی جو بھیق ہے وہ زہر مانگی جا رہی ہے اتہا تارڈ کے ووٹوں کے تھیلوں کے ساتھ رنگی ہاتھوں پکڑے گئے ہیں یہ تھوڑی سی میں بلکہ چاہوں گا کہ یہ مبینہ طور پر ان کا ذکر آیا تاکہ جو ویڈیو ہے وہ ناظرین کے لیے بھی آپ چلائیں تاکہ جو حقائق آ رہے ہیں اس وقت ہمارے سامنے صاحب نے ہم سے شیئر کیا یہ ہم سکرین پہ چلواتے ہیں اچھا ایک اور بڑی بڑی عام سیٹ ہے یہ بڑی عام سیٹ ہے حفظہ باد این اے ستہ سٹ اٹھا تیس پولنگ اسکریشنز کے ریزرلز کے مطابق ازاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی انڈکہ مزی سترہ ہزار یہ اٹھائیس بورڈ لے کر آگے ہیں اور نومدی کی سارہ افضل تارڈ یہاں سے تیرہ ہزار دو سو پینسٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں اب آپ ویڈیو دکھائیے گا یہ مبینہ طور پر جو بیگ ہے یہ بتا جا رہا ہے تارڈ خواب جی یہ آپ نے مناظر دیکھے ہیں اور آج تو مسئلہ پتہ ہے کہ بات یہ ہے کہ مجھے وہ کیونکہ لیرکس میرے ذہن میں پھسے ہوئے تھے اور آمر بھائی کی طرح میرے ذہن میں بات آ جائے تو وہ نہیں آتی تو میں نے کہا پورا یہ ویڈیو ساتھ چلا کے کہ آج کی شام بڑی بوجھل ہے آج کی شام بڑی بوجھل ہے آج کی رات بڑی قاتل ہے اور آج کی شام ڈھلے گی کیسے آج کی رات کٹے گی کیسے آگ سے آگ مجھے گی دل کی آگ سے آگ مجھے گی دل کی مجھے یہ آگ بھی پی لے دیں تو آج تو مجھے کیوں بلائیوالے حالات ہیں اور یہ حالات بن چکے ہیں اور ہمارے ویور سے میری پھر سے یہ درخواست ہوگی تارڈ صاحب کے پاس شوکت بسرہ صاحب کا ریزلٹ ہے بڑا عام وہ بھی تھوڑا سا اگر تارڈ صاحب رکھ دیں جی جی شوکت بسرہ صاحب جن کو جو سپریم کورٹ سے اجازت ملی الیکشن لڑنے کی جناب بارہ ہزار چار سو بانوے نمبر کے ساتھ وہ اس وقت سب سے آگئی ہیں پھر سابق ڈکٹیٹر زیاوالا کے ساتھ زادے اجاز الحق سات ہزار نو سو بیاسی کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اور پھر نون لیگ نور الحسن چھے آزار دوسرے ایک کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں تو حالت بڑی جی خراب ہے بہت ہی خراب حالت ہے میاں صاحب کی ویڈیو ہم اس سلسل دیکھ رہے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میاں صاحب کو چھوٹے سیاستدان تو نہیں ہے نا تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں چالی سالت بڑے سیاستدان لیکن وہ وہ نہیں ہو چکے ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھ کیا اس کے بعد وہ چھوٹے سیاستدان نہیں ہیں تین مرتبہ میاں صاحب کو چھوٹا سیاستدان نہیں بنا سکی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بنائی نہیں سکتی میاں صاحب خود اپنی جڑوں میں بیٹھے اور اب میاں صاحب کا قد بہت چھوٹا ہو گیا جنہاں بھی قد چھوٹا ہو گیا تھوڑا سا میاں صاحب کو گیرد کا مظاہرہ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو جب ریزلٹ فائنل آ جاتے ہیں تو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم آپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے اگر وہ یہ اعلان کر دیتے ہیں تو ان کی گریس بچ جائے گی اس طرح کے الیکشن جس طرح کی ہوئے ہیں یہ اسمبلی کو لمبی کو نہیں چلنی نہ کوئی اس طرح کی اسمبلیاں کوئی لمبا چلا کرتی ہیں چاہے وہ با شریف صاحب آ جائیں چاہے شہباز آ جائیں چاہے بلاول آ جائیں چاہے پی ٹی آئی کا ہی کوئی آ جائیں جو کہ جس کے چانس نہیں ہے جتنے میں وہ جیت جائیں تو یہ اس طرح کی اسمبلیاں چلا نہیں کرتی اس طرح کی تجربات کامیاب نہیں ہوتے تو بجائے اس کے کہ میاں صاحب یہ جو چالیس پچاس سیٹیں نکال رہے ہیں یہ بھی ان کی سیٹیں ختم ہو جائیں آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو گہرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کو اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی جان ہم حکومت میں نہیں آ رہے ہم نے ایسے منڈٹ کے ساتھ بلکل نہیں آنا ہم نے یہ جو ہے وہ گلے کے اندر نہیں لٹکا رہا ہم بڑے بائیزہ طریقے سے اپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی اچھا بڑا بڑا ایک عام ریزلٹ ہے جی چونکہ مجھے اس سے بڑی جلچسپی ہے منڈی بہت دین یہ سکسٹی نائن ہے جی یہاں سے جو ہے وہ قوسر پر بھی انتیس ہزار آٹھ سو انانوے بوٹوں کے ساتھ پہلی پوزیشن پہ ہے اور ناصر بسال انتیس ہزار ایک سو چوبیس بوٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن میں ہے اور یہ وہ نشست ہے جہاں پہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ناصر بسال اب ممکن ہے ان کے لیے بھی کلوز مارجن ہے بہت کوشش ہو رہی ہو گئی لیکن یہ ایک انسپیکٹڈ ریزلٹ ہے لیکن اس کے ساتھ جو بڑی ڈیویلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب باقیدہ طور پہ ٹی وی چینل کے اوپر تھوڑا تھوڑا اب یو ٹر نے ٹی وی چینل نے بھی لیا ہے جو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے مخدوم صاحب اب مجھے پتہ ہے اس سکرین پہ جو ہے وہ میں ویلکم کرتا ہوں انس گوندل صاحب کو لیکن اس سکرین پہ آپ ایک ہی گوندل ایک ٹائم پہ رہ سکتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت لوں گا اور انس گوندل صاحب جو ہے ان کی آپ جو ہے وہ گفتگو سماعت کریں گوندل صاحب کیسے ہیں بتائیے جو لہر کا بلکہ میں سن کے جاؤں گا میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب تو سننے میں ہاں اور صاحب میاں صاحب اور کیا حالات من رہے ہیں ابھی تنکی ایک ویڈیو دکھانا جاتا ہوں ڈی پیو صاحب دکھے دے کے پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کو نکال رہے ہیں یہ ویڈیو یہ جگہ بدمار شاہدے گندر صاحب گندر صاحب گندر صاحب آ رہے ہیں دس منٹ روک جائیں کوئی نہیں ساجد گندر صاحب تازہ دس منٹ بعد دوبارہ آ جائیں گے جے جے میں واپس آن آنگا انشاءاللہ اور اندر صاحب آپ ذرا کارٹینو کریں اور لاہور کے حالات میں سن رہا ہوں گا آپ بتائیے گا دیکھیں لاہور کے اندر آج جو ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں لاہور کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان تریقی انصاف کو کیمپ نہیں لگانے دیے گئے پرچی وہاں سے رسیو نہیں ہو رہی تھی کئی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں پرچی لینے کے لیے نونلی کے کیمپ میں گئے اور وہاں سے پرچی وصول کر کے ووٹ ڈالا عمران خان کو اور یقین مانے ووٹر کہتا ہے کہ میری مجھے پرچی چاہیے چاہے وہ نونلی کے کیمپ سے مل جائے وہ کسی اور کیمپ سے ملے اور جس طریقے سے آج لاہور کے اندر پاکستان تریقی انصاف کے کارکنوں کو روکا گیا کہ آپ ووٹ مت ڈالیں ہر ہربہ استعمال کیا گیا اور یہاں تک یہ بھی ہوا کہ جب بھی کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا تھا تو پہلے اس سے پوچھا کہ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے وہ جب تک یہ نہیں کہتا تھا کہ یار میں تو شیدنا پھر وہ اندر جا سکتا سی ادر وائز جین ادر سے اس کو درہ دور کرنے کوشش کی گئے اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ آج پاکستان تریقی انصاف کے جو لوگ باہر نکلے لاہور کے اندر سلمان اکرم ناجہ کے حلقے کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تریقی انصاف ون کرے گی اگر کوئی گرڈ بڑھ نہ کی گئی تو پاکستان تریقی انصاف وہاں سے نہیں آر سکتی ہے وہاں پہ انواشی صاحب نے جو ہے ووٹ کاش کیا اون چودری صاحب وہاں سے ہیں اور اون چودری صاحب اگر تو کہیں فون نہیں کریں گے تو وہاں سے وہ ون نہیں کسکتے ہیں لاہور کے اندر آج پی ٹی آئی دو تین حلقے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کمزور تھی لیکن اس کے باوجود مریم نواز کے حلقے کے اندر مہر شرافت نے بڑا اچھا مقابلہ کیا وہاں پہ بڑے کارکن نکلے پاکستان تریقی انصاف کے کیمپ نہیں لگے اس کے باوجود جو ہے پاکستان تریقین صاحب کے کارکنوں نے شیر کی پرچی لے کے عمران خان کو ووٹ ڈالا آپ اندازہ کر لیں اور ہر بے استعمال ہوا ان سے نشان چھینا گیا کارکنوں کو جو ہے وہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی بلہ چلا گیا نشان چلا گیا پھر اس کے بعد پرچی نہیں ملے تھی اس کے باوجود جو کارکن ہیں پاکستان تریقین صاحب کے وہ باہر نکلے ہیں انہوں نے ووٹ کاس کی ہے اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے پاکستان تریقین صاحب اگر ان کو بلہ مل جاتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر کیا ہوتا ابھی تو بلہ ہی نہیں تھا نشان نہیں تھا اور جس طرح خواتین لاہور کے اندر نکلی ہیں اندازہ لگائیں کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح خواتین باہر نکلی ہیں میں اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں اور وہ پوچھے نہیں تھی کہ پیٹی آئی کا کونسا ایک بات تائیے کہ جس طرح سے اہم بات ہے یہ پولنگ جب پانچ بجے ختم ہو گئی تھی اس لقت بھی ہم دیکھ رہے تھے لاہور کے در لمبی لمبی لائن ہے پھر ان کا کیا بنا انہوں نے ووٹ کاس کیا یا نہیں کر سکے نہیں کاس کر سکے ان کو بھگا دیا پولیس آگئی پولیس نے ڈنڈے بھی مارے ہیں یہاں پہ ان کو بھگایا گیا ہے لاہور کے اندر جو محول بن ہے آج جتنے بھی پریویس جو ہیں الیکشن ہوئے ہیں جو ٹائمنگ وہ بڑھائے گی لیکن اس دفعہ نہیں جو انہوں نے ٹائمنگ ایکسٹینڈ کی ہے وجہ کیا تھی سارا ووٹر تو ابنان خان کا تھا وہ تو پاکستان طریقین صاحب کا تھا لیٹ کیسے ہوا پرچی کی وجہ سے پاکستان طریقین صاحب جہاں جہاں کیمپ لگا رہی تھی وہاں پہ آکے پولیس یا کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آتا ہے اور اس کیمپ کو کھاڑ کے بھینگ دیتے تھے لیکن ووٹر جو ہے وہ امران خان کو سوٹ کر رہا تھا وہ کسی نے کسی طریقے سے جو ہے امران خان کے پاس پہنچ گیا ووٹ ڈالا ہوں نے اب یہ دیکھیں نا پورے پاکستان کے اندر جو ریزرٹس آ رہے ہیں اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان طریقین صاحب کا جو کارکن ہے جو سوٹر ہے جو ووٹر ہے وہ امید آ رہا ہے وہ تو پور امید ہے اور اون چودر صاحب کے لیے تو بہت مشکل وقت ہے جس طرح وہ این اے ون ٹو ایٹ میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے دوہزار چوبیس کی الیکشن میں سب سے پہلے انہوں نے پریس کنفرنس کی اور کہا کہ یہاں تاندلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ تاندلی اصل میں ہو نہیں رہی تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ تاندلی ہو رہی ہے یہ ہو جائے گوندر صاحب زبیر نیازی والے زبیر نیازی صاحب اس ٹائم ایک ہزار کی لیڈ سے لیڈ کر رہے ہیں ہلکے کے اندر اور ڈاکٹر یاسمین آشی صاحبہ بھی لیڈ کر رہی ہیں نوازی صاحب تین دفعہ پرائیم ریسر رہے اور ایک خاتون جو جیل کے اندر ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اس وقت تو ہر طرف جو ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہوئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ رات کو پھر ریزلٹ صاحب کو پتا ہے ایک فون فون تو ہونے اینس گنزل صاحب کے غیر سرکاری غیر عتمی نتیجہ تو ہمارے پاس پہنچ گیا ہے لیکن یہ شکے ہے کہ غیر اخلاقی نتیجہ بھی ابھی یہ کام ہے جس میں اخلاقیات کا جنازہ غیر اخلاقی اور اخلاقی اقدار کا پہلی جنازہ اٹھ چکا ہے تو ایک غیر اخلاقی قسم کا نتیجہ جو ہے وہ بھی انپورچونیٹ ہمارے ملک کی ایک ریالٹی ہے اسے ہمیں اگنور تو نہیں کر سکتے اور اس وقت جو صورتحال ہے ہمیں بہت زیادہ ویورز دیکھ رہے ہیں میری ان سے بھی یہ درخواست ہوں گی کہ آپ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کریں منت گوزل صاحب ہمارے دیجیٹل میڈیا اسوسییشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور دیجیٹل میڈیا نے اس دور کے اندر جو چیزیں کی ہیں اور جس طرح سے ابھی بھی آپ پاکستان کے میننسٹری میڈیا پہ پی ٹی آئی کا نام یا پی ٹی آئی کا جھنڈا یا پی ٹی آئی کے کینڈڈیٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کہہ کے دکھائیں تو ہم یہ ایک کوشش کر رہے ہیں ہماری کاوش ہے کہ ہم اپنے حصے کی شما جلائیں جو صحافت ہے جو طرزہ صحافت ہے ہمارا اور اس میں ہم یہ آپ کو لائیو ریزلٹس دکھا رہے ہیں almost 120 سیٹس پہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے اب بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف پہرہ دینا پی ٹی آئی والوں نے پہرہ دینا ہے لوگوں نے ہسٹری بنا دیا you've created a history آپ بغیر مقدوم بے یہ بھی بتائیں کہ ابھی تک موبائل جو سروس ہے وہ بند ہے پاکستان کے اندر ابھی تک دس بجنے والے ہیں بالکل بالکل اور اس وقت ابھی بھی یہ اور اوپر سے آپ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی بات سمجھیں نا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا معاملہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں عجیب و غریب باتیں کہ میں جی مجھے ان کی منتق اتنی عجیب لگی مجھے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی منتق اتنی عجیب و غریب لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں کیسے کہہ دوں کہ انٹرنیٹ سروس بہال کر دیں اگر کوئی دہشتگردی ہو گئی کون ذمہ دار ہوگا تو میرا اس میں بیسکس آئے کتنا سا سوال تھا کہ آپ کو کوئی گرنٹی کیا ہے کہ کسی پولنگ سٹیشن پر میرے پرنڈ میں پولنگ سٹیشن پر دو چپیڑے پڑھی ہیں ایک بندے کو تو اس سب کے اندر جو چپیڑے پڑھی ہیں وہ آپ سمجھیں کہ اس کا کیا ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر ہے تو وہ جا کے چیف صاحب الیکشن کمیشنر صاحب کو اللہ معاف کرے کبھی بھی نہ ہو لیکن انہیں کیا مارے گا تو کہ اس کا حل یہ تھا کہ الیکشن ہی نہ کراتے سب سے بہترین جگہ کیونکہ ذمہ دار کون ہوگا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے میں اس میں فیصل طارد صاحب آپ کے کامنٹس لوں گا and we'll have another guest as well فیصل طارد صاحب انٹرڈیوز کرتے جی مقدوم صاحب سبین یونس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی تو ان کا بڑا ایکٹیو رول ہے اسلامباد کے اندر خواتین کو باہر نکالنا ان کو ہم نے دیکھا گراؤنڈ پہ جتنے بھی اسلامباد کے اندر جھرنے دھرنے ہوئے جلسے ہوئے مظاہرے ہوئے ان کا بڑا ایکٹیو رول تھا وونڈرفور اور ویمن کا تو ویسے ہی جو رول اس الیکشن میں رہا ہے میں سبین کی طرف آنے سے پہلے جو ویمن نے اس دفعہ کام کیا ہے as men we should accept کہ انہوں نے بازی لی ہے اور انہوں نے بازی پلٹ دی ہے اور ویسے بھی عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ایک مرد کو educate کریں گے تو اس ایک مرد کو ہی اس کا فائدہ ہوگا لیکن اگر عورت educate ہوگی تو پوری generation جو ہے وہ educate ہو جاتی میں بات پہلے بھی کر رہا ہوں یہ جو نفرت ہے یہ اب نصنوں تک جائے گی جو آپ نے ظلم کیا اور اس میں پھر عورتیں جس طرح سے جس طرح وہ rise کی ہیں اس سب کے اندر وہ بھی پاکستان کی history میں لکھا جائے گا over to you پیسل سرلین یونت صاحبہ آپ بولیں جی تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ نشان بھی لے لیا وہ نشان بھی لے لیا اور وہ آج پورا دن انٹرنیٹ بھی پاکستان میں نہیں تھا اس کے باوجود یہ سکرین پہ تو بڑی different صورتحال نظر آ رہی ہے بلکہ بڑی مشکل صورتحال ہے I guess سبین سن نہیں پا رہی انہیں وہی انٹرنیٹ کا connectivity کا کوئی issue ہے وہ دوبارہ ہمیں join کرتی ہیں سبین ہمیں سن پاتی ہیں اگر آپ سبین ہمیں سن پا رہی ہیں I guess ان کی انٹرنیٹ کی connectivity کا کوئی issue ہے تو over to you ریزین کوئی مزید developments بھی ہمیں آگاہ کیجے گا اور اس وقت جو latest figures آ رہے ہیں اس میں تو پی ٹی آئی بہت بڑی ایک تعداد کے ساتھ بڑی majority کے ساتھ پاکستان تحریکی انصاف جو ہے وہ lead کر رہی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے شہاب جب آپ نے بھی یہاں ہماری جو screen ہے اس پر چلایا رفتار کا وہ poster کیونکہ رفتار بھی اب ایک credible آپ کو پتہ ہے digital media کا group بن چکا ہے اور وہ بڑی exclusive information لے کے آتے ہوتے ہیں تو ان کا وہ poster جب میں نے دیکھا اس کے بعد ہمارے دوست جینن میں ہوتے ہیں ان سے میں نے ابھی text پر contact کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ roughly figure کیا چاہ رہا ہے انہوں نے جب مجھے confirm کیا کہ پاکستان تحریکی انصاف اس وقت ایک سو بیس نشستوں پر آگے پاکستان مسلم لیگ نون تقریباً چورتالیس سے پہنتالیس نشستیں اور people's party ابھی بیس کے round آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس بائس کے اوپر جو ہے وہ پھر رہی ہے تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ واقعی جو شعور عمران خان نے دیا تھا اور عمران خان نے جب قوم کے نام پیغام دیا تھا کہ آپ نے آٹھ پروری کو گھروں سے نکلنا ہے اس ظلم کا بدلہ آپ نے ووٹ سے لینا ہے تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق اور اب تک کے نتائج کے مطابق تو وہ بدلہ لیا جا چکا ہے اور عوام نے وہ بدلہ آج لے کے دکھایا ہے اب until unless یہ نتائج تبدیل نہ کیا جائیں کیونکہ یہ یہ بھی کر کے دیکھیں گے اب ان کے پاس کوئی حربہ دوسر رہ نہیں گیا ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ جیتنے والے کو کہیں کہ آپ جیت چکے ہیں ہم ہار گئے ہیں یہ اقتدار آپ کے حوالے عوام آپ کے ساتھ کھڑیے یہ ایسا بلکل نہیں کریں گے یہ اقتدار پہ شب خون مارنے کے لیے اور راستے نکالیں گے یہ لوگوں کو بلیک میل کریں گے یہ وہی جو کئی دنوں سے سویل وڑائی صاحب اپنے کولمز میں ایک طرز حکومت کا بار بار لکھ رہے تھے کہ قومی حکومت بنائی جائے گی جو بار بار کامران خان ٹوئیٹ کر رہا تھا کہ ایک قومی حکومت بنائی جائے گی یہ اسی قومی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے لیکن قوم نے جو کر کے دکھانا تھا وہ کر کے دکھا دیا ہے اور وہ نشستیں جن کے اوپر وعدہ کیا گیا تھا جیسے طارد صاحب نے پہلے کہا تھا نا کہ کئی حلکے ایسے ہیں جن کا تو نواز شریف نے لسٹ دی ہوئی ہے وہ حلکے بھی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ لوز کر چکی ہے اور کہیں پہ دور دور تک پورے معاملے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون دکھائی نہیں دے رہی میں نے انہیں ایک سو آٹھ کی بات دو دفعہ پہلے بھی کی تھی وہاں پہ ابھی مجھے جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کیونکہ میرا اپنا حلکہ ہے وہ تو وہاں پہ سارے دوست وہاں پہ موجود ہیں وہاں سے ریزلٹ اکٹھے ہو رہے ہیں اتنی فستائیت اور بریبریت کے بعد بھی طریقہ انصاف اس حلکے کے فیرون کو گرانے میں کامیاب ہو گئی ہے یعنی کہ وہ فیصل سالِ حیات جس نے لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس ممالکہ اور شہاب میں آپ کو ایمان داری سے بتاؤں آپ پنڈ کے ہیں آپ تطایر صاحب پنڈ کے ہیں فاتحہ پہ کیا ہے مخدوم فیصل سالِ حیات اس نے وہاں پہ ایک شخص کو بلایا کہ میں یہاں پہ آیا بیٹھو مجھے ملو اس شخص نے جواب دیا کہ میں تحریک انصاف کا نظریاتی ور کروں میں نہیں آوں گا ہاں اگر پرسنل کپیسٹی میں ملنا ہے تو میں آ جاتا ہوں ابھی مخدوم صاحب اس فاتحہ سے اٹھے نہیں تھے کہ اس شخص کے پیٹرل پمپے جو بینڈی ہیدن اڈے کے اوپر اس کا پیٹرل پمپ ہے چھاپا ڈالا اور پیٹرل پمپ سیل کر دیا گیا ہے اس کے بیٹوں اور بھتیجوں کو گرہار کیا گیا ہے اتنی بربریت اور خوف پھیلانے کے بعد بھی حلقے میں اگر عوام نے نکل کے اس وقت تقریباً دوستوں کے مطابق نائنٹی ایٹ پرسنٹ پولنگ سٹیشنز کا نظرٹ آ چکا ہے اور وہ شخص اتنی بری طریقے سے ہار رہا ہے اور یہ وہ حلق ہے آپ سرگودہ سے ہیں میں جن سے ہوں یہ دونوں شہروں کے درمیان میں حلق ہے اور بہت بیک ورڈ حلق ہے اگر وہاں پہ اتنا شعور آ چکا ہے تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک سو بیس کا جو آپ نے فگر چلایا ہوا ہے یہ میرے خیال میں ون ففٹی پلس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ چند گھنٹوں کے بعد دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ ون ففٹی لکھیں گے اور اور طریقہ انصاف یہ انتخابات تو کلین سویٹ کر چکی ہے کوئی بہت بڑا بلنڈر نہ کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ اپنی کوئی بہت بڑی کاروائی نہ ڈالے ہم کہتے ہیں نا وسو کامبار ہو جانا تینہ دے وسو شاہ بھائی کامبار ہو چکا ہے تینہ انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اگزیکٹلی اور اس وقت ہم سبین کی طرف آئیں گے کیونکہ ان سے رابطہ جو ہے کنیکٹیوٹی کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا ان کے کامنٹس بھی لیں گے اور یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے جو کچھ کیا گیا اور جو کچھ بھی معاملات بنے ملک کے اندر اور پھر سپیشلی پی ٹی آئی کی خواتین نے جو جرت دکھائی ہے فستائیت کے باوجود آئی وڈ لائک تو ہیور کامنٹس آم دس اچھا میں آج کا دن یقین کریں بس میری آنکھوں میں آنسوں آئے آج کا دن ہم نے ایسے ہم انتظار کر رہے تھے فیسٹیول کی طرح یقین کریں ہمارے جو خواتین ہیں میرے ساتھ کسی خواتین ہیں سب خواتین اور ہر خاتون میں میں کہوں گی کہ خواتین نے جیسے مقابلہ کیا یقین کریں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا خواتین نے ایسے مقابلہ پولنگ ایجرز بنی آپ کو پتا ہے آخری دن تک پولنگ ایجرز کو کیا خطرے تھے میرے گھر کٹی تک پولیس آئی یعنی اس طرح پستائی ہے پولیس کیوں اور میرے گھر پولیس کون بھیجوا رہا ہے ہمارے جو پی ٹی آئی کے پہلے تھے کینڈیڈیٹ آپ کو پتا ہے راجہ خورم صاحب اب نون لیگ میں چلے گئے انہوں نے کس کس کو تھریٹ نہیں کیا میرے گھر بغیر کسی بات کے پولیس آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے آپ کو تھریٹ کرنے آ رہی ہے کہہ رہی ہے جی آپ کہاں ہے کیوں ہے آپ کی سپیشل رپورٹ ہے اس اس طرح کے اور ہر کو گیا ہے میرے گھر کیا آیا ہر ہر بندے کو کس کس طرح انہوں نے تھریٹ نہیں کیا لوگوں کو لیکن یقین کریں آج جو خواتین عام گھریلو خواتین ہیں گھریلو خواتین ہیں اپنے بچے چھوڑ کے گئی ہیں پولنگ ایجٹ بنی ہیں پولنگ ایجٹ بنی ہیں ابھی میری خواتین کے کالز آ رہی ہیں میں ابھی گھر آئی ہوں اب انٹرنیٹ ورڈس ایپ پہ کال آ رہی انٹرنیٹ نہیں تھا آج سارا دن کیسا کیاوٹک ڈے تھا اگر آپ دیکھیں کہ صبح سے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اپنا یعنی کہ کیا کیا کس حد تک گزر جاتے ہیں یہ اتنے بے وکوف ہیں کہ اپنے آپ کو چلاک سمجھتے ہیں انہوں نے آج کیا کیا انہوں نے جو انٹرنیٹ ان کو شرم نہیں آئی ان کو شرم نہیں آئی جس وقت ووٹنگ ہوتی ہے ایک پروسس ہے لوگ آسانیاں پیدا کرتے ہیں لوگ جو میسیجز ہیں اس کو آسان کرتے یقین کریں میں صبح گئی ہوں جب کیمپ میں گئی ہوں کیونکہ باہر کیمپ میں تھی اپنے ایریا کے کیمپ میں گئی میری ایپ نہیں چلے ہمارے پاس ایپ تھی ہمارے تو مسئلہ ہی نہیں تھا ایپس ہیں ہمارے پاس لسٹوں میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے ایپس وہ ایپ وہ آف لائن بھی وہ ایپ نہیں چل رہی ہمارے سے ایپ نہیں چلے اس کے بعد ہم نے ایٹ تھی ڈبل زیرو پہ دیکھنا شروع کیا ایٹ تھی ڈبل زیرو چل رہا تھا شروع میں شروع میں یقین کر ان کو اندازہ ہو گیا ہے یہ تو ایٹ تھی ڈبل زیرو سے سارا کام کر لیں گے انہوں نے وہ بند کر دیا اور یقین کریں ہمارے کیمپ پہ جو رشت تھا کیمپس لگے ہوئے تھے ادھر جماعت اسلامی کے لگے ہوئے تھے ادھر لگے ہوئے تھے خراجہ خورم نواز کے انار کے کیمپ لگا جو ہمارے پہ لوگ جس طرح آ رہے تھے آپ سوچ نہیں سکتے کیس طرح رشت نگا ہوا تھا ہمارے تو ہم ایسے تھے کہ ہمارے سر اٹھانے کی فرصت لی تھی مجھے اب میں دے رہیوں لوگوں کو ایٹ تھی ڈبل زیرو اچانک بند ہو گیا اچانک اب سمجھنا ہے کیا کریں لیکن یقین کریں ہم نے ہر طرح سے سروائیول سکلز ہوتی ہیں ہم نے ہر طرح سے سکلز سیکھ لیا اس کیا ہوا جب ایٹ تھی ڈبل زیرو بند ہوا ہم نے فوراں جو آئی دی کارڈ آ رہے تھے کچھ لوگوں نے تو لکھا ہوتا تھا ایٹ تھی ڈبل زیرو پہ ہم ان کو پرچیو بنا کے دے دیتے تھے اچھا کچھ لوگوں نے لوگ میں تو شزادے ہیں پاکستانی بڑے شزادے لوگ ہیں کچھ بھی دیکھا ہی نہیں ایٹ تھی ڈبل زیرو سے اچھا پڑے لکھے لوگ ہیں علاقے اس ایریا میں یہ پی ڈی 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 کا میڈیا ٹاؤن کا علاقہ ہے اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ بھی شزادے آ رہے ہیں دیکھا ہی نہیں اچھا پھر میں ان سے کہہ رہی ہوں آپ نے دیکھا نہیں اچھا اب دیکھ اب ہم کہتے کرتے تھے ان کا آئی ڈی کارڈ لکھتے تھے پھر آفس میں بھی جواتے تھے وائ فائی ہوتا تھا وائ فائی سے پھر ہم نے ایک گھر سے وائ فائی لیا پاس ہی گھر تھا ہم نے ان سے کہا انہوں نے کہا ضرور لیں ہم نے کھر کے باہر ہم نے کیمپ لگا لیا ٹیبل بائی رکھی ہم نے کیمپ لگا رہی ہمارا کام رکا نہیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہمارا جو جذبہ تھا خواتین کا مردوں کا خواتین کی بات ظاہر ہے میں خواتین کی بات کروں گی اس کی طرح ہم کس فستائیت پھر گزر کے آئے ہیں ہم نے کس طرح دیکھا ہے آپ کو اٹھا لیا جائے گا میں نے کہا پولیس آئی تو اس نے کہا دیکھیں آپ کی سپیشل ادارے سے رپورٹ ہے آپ کی کیا رپورٹ ہے میری رپورٹ کیا رپورٹ ہے مجھے بتائیں کیا میں election campaign کرنا کوئی غلط ہے ایک campaign کرنا اگر میں campaign کرنے کی جاتی ہوں تو یہ تو democratic process ہے اس میں کیوں ہمیں کوئی اور ہمارے گھر کے پاس ایک ہوا کورنر میکنی وہاں سے پولیس آگی ان کے بیٹے کو اٹھا لے گی کیا ہے نا ہم کی دنیا میں رہے اور آج جو انٹرنیٹ بند ہے میری اکل ماوف ہوگی مجھے جیسی کہ یہ سب تک گریں گے ایک دن انٹرنیٹ بند کرنے سے فون بند کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس ملک اربوں کے نقصان تو یہ ویسے ہی کر دیتے ہیں اور فائدہ کیا ہوا مجھے بتائیں فائدہ کیا ہوا اس نقصان سے یہ تو ان کی ہر کی زلٹی پڑی ہے یہ ہر چیز میں کہتے ہوں یہ مشکرے کون دیتے ہیں میں حیران ہوتی ہوں ان کو ذرہ پروان ہی ہے کسی چیز کی ابھی تک انٹرنیٹ نہیں آیا ابھی وائ فائی آرہا فون بند ہیں یعنی آپ ایسے موقع پر تو سرولت دیتے ہیں لیکن میں آپ کو وہی پاتھ بتا رہی ہی کہ اتنا کیاورٹک دے تھا لیکن اس کا استعتام یہ کہ ان کے لئے ہمیں سمجھ نہیں آرہی میرے خوشی سے میرے آنسو بھی نکل رہے ہیں ہم جب دیکھ رہے ہیں اور اتنا ہم نے لوگوں کو ٹرین کر دیا ہے اتنا ٹرین کر دیا ہے ہم نے یعنی کہ اس سارے پروسس نے یعنی ہم نے میرا کہنے کا مطلب ہے خان صاحب نے ہمیں اتنا ٹرین کر دیا ہے اس سفستائیت نے ہمیں اتنا ٹرین کر دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ فون پورٹی فائی سے بغیر کوئی اور آپ خواتین گاؤں کی خواتین فون پورٹی فائی سے بغیر نہیں نکل رہی ہم لے کے نکلیں گے ایسے کھڑی تھی ابھی شعور کا جنگ ہے وہ بوتل سے باہر عمران خان صاحب لے آئے ہوئے ہیں حماد عزر صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے ایک منٹ کا چونکہ انہوں نے سپیشلی یہ ہمیں تم سے کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں تک پھیلایا جائے ایک تھوڑی دیر دو گھنٹے پہلے آیا تھا ابھی بھی آیا یہ آپ ذرا حماد عزر صاحب کا میڈیو میں سے سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ابتدائی نتائج محصول ہوئے فارم فورٹی فائی کے مطابق جو ٹی وی پر بولا جا رہا ہے اس کے مطابق نہیں تو فارم فورٹی فائی کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف یومی باران اکثریت حلقوں میں کامیاب ہو رہے ہیں اس کے بعد جب فارم فورٹی فائی کی ترسیل اور اس کا اجراج جو ہے اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں میری تمام ووٹر سے تمام سپورٹران سے گزارش ہے کہ پرامن طریقے سے جا کے اپنے پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑے ہو جائیں جب تک فارم فورٹی فائی آپ کو نہیں دیے جاتے ہیں یہ بہت اہم ہے اس بات کو اگنور مت کریں اور اب جب فارم فورٹی فائی مل بھی جائے تو وہاں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ پرامن طریقے سے اپنی بائکس کے اوپر پریزائیڈنگ افسران کا پیچھا کریں اور انہوں نے ریٹائنگ افسر کے دفتر تک چھوڑ کی آئیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عوام باہر نکلی ہے اس کے جمہوری حق پر کوئی ڈاکہ مار لیں اس لیے میری اس بات کو سنجیدہ لیں اور فوری طور پر تمام لوگ سپورٹران عوام ہم ووٹرز اور کارکنان پورا من طریقے سے اپنے پولنگ سٹیشنز کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں بہت شکریہ جی یہ حماد ذیر صاحب کا میسیج بھی ہے اور باقی ریزلٹس تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک کن سیٹس پہ پاکستان طریقہ صاحب لیڈ کر رہی ہے ظاہری بات ہے جاتی عمرہ میں جاتی عمرہ میں جو رائیونڈ محل ہے وہاں پر آج کوئی رات اتنی زیادہ اچھی نہیں گزرے گی مجھے اس بات کا دکھ اپنی جگہ پر ہے کہ دو دن پہلے میرے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے اخباروں میں وزیر آزم بن چکے تھے اور آج انہوں نے صبح منت ترلا کر کے کلئر میجورٹی بھی مانگ لی لیکن یہ دکھ اپنی جگہ رہے گا اور مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بھی مجھے بہت زیادہ ہمدردی ہے امید سہر کے ساتھ بھی اور بہت دلی میں سمیتا ہوں کہ اتنا کچھ کیا ایک سیاسی جماعت کا عدالتی قتل کر دیا لیکن پھر بھی وہ جماعت اٹھی ہے اس میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں آپ نے پی ٹی آئی کو دفن کر دیا لیکن پی ٹی آئی ایک بیج تھا جسے جب آپ نے مٹی میں دفن کیا تو وہ زمین کا سینہ چیر کے ایک تناور درخ بن گیا ساجد گودل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور اس وقت جو حالات ہیں ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے it is a very emotional moment کہ اڈیالا جیل اور سبین جس طرح سے اس وقت اپنے جذبات پہ قابونی رکھ پاری میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں اور یقین مانے کہ آج ایک بات میری خواہش ہے کہ کوئی اڈیالا جیل میں بیٹھے قیدی کو یہ بتائے جو آزاد ہے لیکن وہ اڈیالا جیل کا قیدی ہے کوئی اسے جا کر بتائے کہ تمہاری قوم نے تمہارا حق ادا کر دیا ہے تم ان کے سہارے پہ بیٹھے تھے اور ہمیں وہ رات بھی یاد ہے جب ایک ڈائری لے کر عمران خان نکلا تھا آج بھی اگر اس ملک میں اکتر والی غلطی نہ دور آئی جائے تو ملک کا وزیراعظم اس ملک نے آج ایک مرتبہ پھر عمران احمد خان نیازی کو چن لیا ہے عمران خان صاحب کو اس ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا ہے عوام نے اب عوام کی مرضی اور منشاہ کے خلاف آپ نے جو مرضی کرنا ہے عمران خان جیل میں اس قوم کے ووٹ کے سہارے بیٹھا تھا اور قوم نے اپنا حق ادا کیا ہے اور بالکل ہم سبین کے جو جذبات ہیں ان کی قدر بھی کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ سبین کیونکہ آپ نے وٹنس کیا ہے آپ نے چیزیں دیکھیں ہیں آپ نے سب دیکھا ہے تو یہ جنرل کے پی ٹی آئی کے کارکون کی طرح ازر سے ایک ایسے جانب سے جس کے گھر پولیس کے چھاپے بھی مارے لیکن آپ آج پی ٹی ٹی چونے سٹیشن پہ تھیں آپ کیا کہنا چاہیں کہ یہ کہ آپ کیلئے جذبات ہیں دیکھیں جذبات تو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہماری سٹرگل جو ہے ہماری پوری پی ٹی کی سٹرگل جو ہم نے شروع کی تھی میں اپنی بات کروں دوہزار تیرہ سے شاید شروع کی تھی لیکن اس کے بعد لیکن یہ جو پچھلی دو سال جو ہم نے سٹرگل کیا ہے نو اپریل کے بعد مجھے وہ رات وہ رات یاد آتی ہے جب رات کو اسی طرح میں روئی تھی اسی طرح پھر اگلے دن ہم لوگ گھروں سے نکلے تھے تو وہ سٹرگل اس کے بعد ہم نے اتنی سٹرگل کیا یقین کریں اتنی سٹرگل کیا ہے ہر چیز دھرنے یعنی سب کچھ کیا ہم نے سب کچھ کیا ہے کس کس طرح کی فستائیت نہیں ہم نے دیکھی کیا کیا نہیں دیکھا اس طرح خوف سے یقین کریں میرے گھر میں کس طرح پہ involved نہیں تھی ایسی جگہوں پہ نہیں گئی لیکن پھر بھی جب جب میرے گھر کی bell بجتی ہے نا bell بجتی تھی اب ابھی بھی تو میں ایک دم خوف زدہ ہو جاتی ہوں یقین کریں یہ خوف وہ ہی محسوس کر سکتا ہے جس کو وہ خوف پتا ہوتا ہے کہ یہ خوف ہے کہ کی پولیس تو نہیں آگئی کی میرے بیٹے کو نہ لے جائے کی میرے بچے کو نہ لے جائے یعنی ہم نے یہ ہم نے اس طرح خوف میں بھی گزارا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم نے لیکن وہ خوف ہم نے اوپر حاوی نہیں کیا ہم نے ایسا نہیں تھا ہمیں جب ہم خوف بھی بھی رہے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور یقین کریں یہ آج ایسے لگ رہا جیسے ہماری ہمارا جو ہم نے دو سال سے ہم سے سٹرگل کر رہے اس کا حاصل ہے نا اس کا حاصل ہے جب ہم سار ایسے ایسے ہمارے پاس آ رہے ہیں اس میں ہماری لیڈ ہے وہ سارا ہمارا ہمیں لگا کہ ہم نے حاصل کر دیا بس ایک خوف ابھی بھی ہے ایک خوف ابھی بھی ہے کہ اب یہ آگے کیا کریں گے یہ خوف ہے بالکل ہے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تو یہ در ہے اب ہم صبح اٹھے اور کچھ اور ہو جائے یہ خوف در تو ہمیں ہے لیکن شکین کریں یہ جو ابھی بھی ہم نے کیا یہ کوئی کاری نہیں سکتا مجھے بتائیں پہلے بھی ہوا تھا نا سیمٹی ون میں کبھی بھی کسی باہر کی مدد کے بغیر کوئی پارٹی میں آپ کو صاف بتا رہی وہ بھی جب جب سیمٹی ون میں بھی ہوا تھا نا ہم دیبر امان کی بڑی بات کرتے ہیں ان کو انڈیا کی بڑی مدد حاصل تھی ہوئی تھی ہمیں کسی کی پاکستانی یہ جو جیت ہے نا یہ پاکستانی عوام کی جیت کسی کی مدد حاصل نہیں ہے ہر دنیا ہمارے خلاف ہے سعودی ارہ ہمارے خلاف انڈیا ہمارے خلاف ہے ہر ملک ہمارے خلاف ہے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ہمارے مسلم رادرز ہمارے ساتھ تھے عمران کے ساتھ نہیں کھڑے سب struggleded ہو گئے اس بندے سے یہ یہ بڑے بڑے جو ہیں بنتے ہیں جناب ہم بڑے ان کو لگا اسلام کے تو رکھ والے ہم ہیں یہ کہ سے اسلام کا رکھ والا پیدا ہو گیا اسلام کا رکھ والا بات تو وہ اس نے اسلام کی پتا چلا کہ اسلام ہوتا کیا یہ تو اسرائید کے ساتھ دوستی ہیں بڑھا رہے تھے انہیں پتا چلا اسلام عمران نے بتایا کہ اسلام کو ہوتا ہے اس سارے انسیکور ہوئے آئے کوئی 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 مدل اس سے پہلے یہ انپریسیڈنٹی ہے ایسے کبھی نہیں ہوا یہ اس وقت پیاری بات ہے میں سمجھ سکتا ہوں یہ ویزولز جو آج اور جو ریزلٹس ابھی تک جو آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ہمیں ہمارے سینئر ہیں اور ہم تو سیکھتے رہتے ہیں اسامہ غازی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے یہ بتائیے گا کہ ریزلٹس تو پاکستان کی مین سٹریم میڈیا کے مطابق آزاد اور ہمارے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ بازی ابھی تک پلٹ چکے ہیں اب آگے جو مرضی ہو جائے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ یہی ہے اب اس کے بعد اگر آپ وہ دوسرا ایک اور نتیجہ ہوتا ہے اس نتیجے کو کہتے ہیں غیر اخلاقی نتیجہ اگر وہ کچھ بھی اس میں کر دیا جائے تو الگ بات ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بہت انپریسیڈنٹیڈ نہیں ہے جو آج ہو گیا ناقابلی یقین ہے بہت عجیب و غریب مناظر بھی ہیں دیکھیں اب یہاں سے آگے جو آپ بات کر رہے ہیں مقدوم بہت اہام ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑے وسوق سے بڑی آجزی سے یہ بات ارز کر رہا ہوں پاکستان کی تاریخ دنیا کی ہسٹری کو دیکھ لیجئے الیکشن ہسٹری کو دیکھ لیجئے کہ اب یہاں سے تحریک انصاف کی جیتی جیت ہے چاہے ان کی گورنمنٹ بننے دی جائے یا نہ دی جائے اب یہ بڑا سوال آپ ظاہر ہے اٹھا سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی اگر ان کی گورنمنٹ نہیں بھی بننے دی جاتی تو وہ جیت کس طرح گئے ہیں میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا لیکن پہلی چیز جو آپ نے کہی کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یعنی یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ملتا بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں ہمارے ہاں یہ راہ ہے کہ جس طرف بھی آپ دیکھتے ہیں سرکاری ادارے ہوں اور حکومتیں ہوں پیسہ دولت ہمیشہ یہی راہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہوا چلی ہوئی ہے آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ دی ان کی طرف یہ ہوا ہے ہوا بھی بات کرتے تھے لوگوں سے چاہے وہ نون لیک کے ہوں یا پیپلز پارٹی یا دیگر جو بھی ہیں مخالفین طریقے انصاف کے تو وہ کیسے تھے دیکھیں ہم پرڈکٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کا تو محول ہی نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی جماعت سے بلے کا نشان نہیں چھینہ گیا آپ یہ سوچئے کہ ایک پڑا لکھا آدمی کیونکہ پانچ سال کے بعد یہ کام ہو رہا ہوتا ہے الیکشنز کا تو اس کے لئے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا نفے فیصد میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ لوگوں سے جب پوچھا گیا الیکشنز سے پہلے کہ جی آپ کس کو ووٹ کریں گے پاتے تھے جی امران خان کو اچھا وہ کہتے تھے کہ آپ کے حلقے میں کھڑا کون ہے آدمی وہ کہتے تھے نہیں پتا اس کا انتخابی نشان کیا ہے نہیں پتا یہ جس طرح انہوں نے سوشل و ڈیجیل میڈیا پر کام اٹھایا اور پہلی دفعہ ہوا کہ پہلے ہوتا تھا کہ کارکون کی ڈیوٹی ہوتی تھی لوگوں کو لے کر آئے جائے کنمنسنگ کرے نہیں لوگ خود سے پوچھ رہے تھے ایک دن پہلے سے تیار تھے ان کو بتا دیا گیا کہ یہ انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے حکومت کہا کہ نہیں بند ہوگا لیکن پہلے سے تیار تھے پرچیاں لوگ گھر سے بنا کر لے کر گئے ہوئے تھے کیمپس نہیں لگنے دیئے گئے کیوں آپ کہنے انٹرنیٹ ہے میں اس کی وجوہات بتا رہا ہوں نہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں طریقین صاحب علی نہ کوئی جلوس نکال سکتے ہیں نہ ان کا کوئی تگڑا امیدبار کھڑا ہو سکتا ہے نہ ان کا کوئی جھنڈا نکال سکتا ہے نہ جناب ان کی کوئی آپ دیکھیں کمپین ہو سکتی ہے ورچول جلسہ تک نہیں آپ کر سکتے نیٹ بند ہو جائے گا کوئی ایک مجھے بتا دی جو پری پول رگنگ کی بات ہو سکتی ہے یا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جو نہ آزمایا ہو آپ نے ان کی ساری لڈیشپ اندر کر دی آپ نے واضح پیغام دے دیا کہ جی ان کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے اتنی ماہیسی پھلائی کہ جناب کچھ آپ جو مرضی کر لیں گے کہ آپ تو تو ووڈ تک نہیں پہنچنے دی رہے گا میں خود جس پولنگ سٹیشن پر گیا میں نے دیکھا کہ وہاں پر تحریک انصاف کے باہر پولنگ بوت تھا اور وہ گھبرائے ہوئے تھے جیسی پولیس گھدار دی وہ گھبرائے جاتے تھے اور جو انتظامات نون لکے تھے وہ بلکوی فرق لگ رہے تھے پھر ان کے پولنگ ایجنٹ اندر ضرور تھے جب میں نے اس سے پوچھا بھئی نون لک کے تو ہیں اتنے زیادہ لوگ یہاں اندر آئے ہیں پولنگ سٹیشن کے اندر تو تحریک انصاف کے کہاں ہیں وہ بھارتہ کی محدود ہیں وہ بھی کیمپ تک تو انہوں نے کہا جی وہ دھرے ہوئے ہیں خوفزدہ ہیں کہ اگر ہم بتا دے کہ ہم تحریک انصاف کے ہیں تو یہی صرف اٹھا لیا جائے تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن بدلنے کی یا ریزلٹس بدلنے کی دیکھیں مقدوم یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سب کچھ جو کیا گیا تھا یہ اس لیے تو نہیں کیا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو جیپ دے دی جائے گی پلیٹ میں رکھ کے یا جناب جو بھی ترن آؤٹ ہوگا ہم اس کو مان لیں گے اور یہ جو نیٹ بند کرنا ہے فون بند کرنا ہے یعنی وہ تو نیٹ کو رو رہے تھے کہ جی نیٹ بند نہیں کریں گے اور انہوں نے فون تک بند کر دیا ابھی تک نہیں کھولا بھئی اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا اب کیوں نہیں کھول رہے ابھی تو اصل ہو گیا یہ نہیں کیا گیا جی یہ سب اس لیے نہیں کیا گیا کہ جناب اب تحریک انصاف کو بڑی اور آسانی سے گمٹ دے دی جائے گی تو اس کو روکنا ہے اچھا اب روکنے میں کیا نقصان ہے میں اس پہ آ جاتا ہوں اب مختصر بات بہت طویل ہو گئی یہ بڑی ڈیٹیل میں آپ سمجھا رہے ہیں جی اچھا تو نہیں آپ آپ مجھ سے سب چیزیں زیادہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ آپ نوجوان لوگ ہیں اور آپ کے جو ملک میں جو تبدیلی اور یہ سارا کچھ ہے تو یہ جو بدل رہے ہیں آپ بدل رہے ہیں ہم جیسے لوگوں پر تو بڑی قدغنے اور کبھی یہ جب وقت گزرے گا نا مخدوم پھر کہانیاں نکلیں گی انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر ہم تو نہ ارشد شریف ہیں نہ ہم عمران ریاض ہیں لیکن کبھی وقت آئے گا مخدوم کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائیں گے پھر بتائیں گے ہم بھی اسی طرح بیٹھ کر کہ کس پر کیا کیا گزری ہے کیا 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 گیا ہے کس کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا تو خیر کہاں اب میں بات کرنا مشکل ہوگی ہے جو جو ہو رہا ہے اچھا تو میں ارز کر رہا تھا کہ اب جیت کس طرح سے ہے طریقہ انصاف کی دیکھیں اتنا کلیر منی ڈیٹ جو اب تک کی اطلاعات ہیں جو چینلز پر چل چکی ہیں وہ ان چینلز پر جن کو ارب اور روپے کے اشتحارات دیئے گئے جن کو آخری وقت پر اخبارات میں بھی شیاب دیا گیا کہ جی وزیراعظم نواز شی وہ چینلز کیا کہہ رہے ہیں ایک سو پچیس انڈیپیننٹ چونکہ اب تحقیق انصاف کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے تو انڈیپیننٹ ایک سو پچیس ہے چوالیس نون لیگ ہے اٹھائیس پیپلز پارٹی ہے اسی طرح سے دیگر ہیں اب مجھے بتائیں کہ آپ کتنے کو توڑ کر لے جائیں گے جو پلان یہ تھا نا کہ ازاد جو ہیں ان کو لے جائیں گے ان کو ساتھ جا کر ملا دیں گے ان کو کر دیں گے کتنوں کو آپ توڑیں گے اگر آپ ایک ویک گورنمنٹ بنا بھی دیتے ہیں اگلے دو سال اتنے مشکل ہیں اتنے مشکل ڈیسیجنز ہیں کہ یہ جو عوامی ریلہ آ گیا ہے بہار انہوں نے بوٹ کی طاقت ہے نا آئین میں قانون میں انہوں نے وہ دکھا دی اب اس کے اگیس آپ جب ایک چیز لے کر آئیں گے تو وہ چند مہینوں میں وہ بھا کر لے جائے گا اور اس مشکل حالات میں اگر عمران خان صاحب کا کلیئر مینڈیٹ تسلیمی کیا جاتا یعنی اس طرح بھلے کا نشان ہوتا تو بڑی ایزی کیونکی ایزی یہ تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی دی ہم تو ایک کیا سرائی اندازے لگا سکتے ہیں نا کتنے جبر کے بعد یہ ہے تو اس کے بعد پھر وہ مشکل ڈیسیجنز کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر گومنڈ ملتی ہے تو گومنڈ میں آگئے کہیں گے جی ہمارے لئے مشکل تھا اگر نہیں بھی ملتی تو وہ گومنڈ میں نہ ہوتا ہے وہ بھی گومنڈ میں ہی ہوں گے طاقت ہونی کی ہوگی کیونکہ عوام کی جس کے پاس ہوتی ہے موریلیٹی اس کے پاس ہے آئین کے ساتھ کالون کے ساتھ وہ ہیں تو ان کے لیے ہر طرح سے اب جیت ہے اور باقی آخری بات یہ جو اب آپ تصویر دکھا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی یہ فون یہ جو اب سپیڈ دائل ہے نا جی وہ بھی اب کام نہیں کرے گا اس طرح کیونکہ جو آخری اطلاعات میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی خبر وہ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ہم نے جتنا کرنا تھا آپ کے لیے کر دیا اس سے زیادہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں ہم اور کتنا کر سکتے ہیں آپ بتا دیں ہسٹری میں نہیں کیا گیا کبھی اتنا کچھ اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں کچھ کر پا رہے تو کچھ آپ نے بھی کرنا تھا لندن پلان میں تو ہم اب کیا کر دیں تو اسی وجہ سے چہرے لٹک گئے ہیں اسی وجہ سے یہ حال ہے اور آپ کو شکست ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہے تو بس یہی بات معذر چاہتا ہوں بہت طویل کر دی گفتی نہیں نہیں بہت آپ کی یہ جو باتیں تھیں اور بالکل آپ نے ایک صحیح منظر نامہ بیان کیا اور جو یہ تصویر ہے اس میں وہ بات ہے کہ تو شاکر آپ سیانہ ہیں ساڑھے چہرے پر حالات نہ پوچ اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک کال کی تھی خاجہ عاصف صاحب نے بڑی مشہور ہوئی تھی کیونکہ وہ باجوہ صاحب نے خود ایکسپٹ کیا تھا جس کے بعد اس باندار کے نتائج بدلے گئے تھے لیکن آج جتنے بڑے بڑے برج الٹے ہیں اگر تو کال کی بھی گئی تو لائنیں مسروف ضرور ہوں گی کیونکہ کالز بہت زیادہ ہیں اور جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سفید ہاتھی بن چکی ہے نونلی کا اب اس کا وزن اگر اٹھایا اگر طاقتور حلقوں نے یہ وزن اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تو پھر اب بہت مشکل ہو گیا ہے اور ویسے بھی جب بوجھ بڑھ جائے جب آپ خود ڈوبنے لگیں آپ گٹھنی اٹھا کے ایک دریا پار کر رہے ہو اور بوجھ بڑھتا جائے تو پھر بوجھ پہلے اتارا جاتا ہے اس کشتی سے بھی جو ڈوب رہی ہو تو یہ تو بوجھ ہیں اور یہ بات بڑی واضح ہے کیونکہ میاں صاحب کہ ایک لمحے کے لیے کہ یہ ہی ہونا سی تو پھر بائزت طریقے سے یہ کر لیتے ہیں یہ ہار بائزت طریقے سے ہی ہم اپنے گلے اور میں یہ بات آج سے دو سال پہلے سے کر رہا ہوں کہ نون لیگ والے کہتے تھے میاں جدو آوے گا لگ پتا جاوے گا بالکل لگ پتا گیا ہے میاں صاحب کو اور نون لیگ کو کہ میاں صاحب کے اس غبارے میں کتنی ہوا تھی جلسوں میں بھی پتا لگ گیا ریلیز میں بھی پتا لگ گیا آج یہ لائیو ریزلٹس جو ہم چلا رہے ہیں ان میں بھی پتا چل چکا ہے میں ساجد گوندل صاحب آپ کی طرف آنگا اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہم لائیو ریزلٹس اور لائیو اپ ڈیٹس ہمیں جیسے جیسے ملتی ہیں ہم اپنے ویئرز کو وہ بھی دکھاتے رہیں گے اس وقت عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس وقت جو چیزیں ہیں وہ نتائج رو کے جا رہے ہیں اور یہ تو ہونا تھا یہ تو ابھی ہونا ہے اور یہ تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے ساجد گوندل صاحب جی اس کے اندر میں آپ کے سامنے ایک تو اسامہ بھائی ان کو خوش آمدید اور ساتھ یہ بھی ہے کہ تھوڑا ایک نقطہ جو ہے اس پہ آپ ضرور تھوڑا سا گائیڈ کریں چونکہ وقلا کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہوگی کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں وہ اگر کسی پارٹی کے اندر جاتے ہیں تو کیا ان کو ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں ایک تو یہ نقطہ ہے لیکن فیصلہ باد کا جو ریزلٹ ہے وہ بڑا عام ہے اس وقت جو ہے وہ دس نشستیں ہیں جن میں سے آٹھ نشستیں جو ہے وہ غیر مصدقہ جو نتیجہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے علی افضل سائی یہ آگے ہیں ن نائنٹی سکس ہیں عزاد امیدوار رائے حیدر خرل ن نائنٹی سیون ہے علی گور بلوچ ن نائنٹی ایٹ ہیں عزاد امیدوار حافظ ممتاز ن نائنٹی نائن ہے یہ یہاں پہ جو ہے وہ عمر فاروق اسی طرح جو رانہ سناولہ ہیں وہ اپنی سیٹ کے اوپر آگے جا رہے ہیں اور علی گور بلوچ یہ دو نشستیں ہیں بیسیکلی جہاں پہ نون لیگ کی جہاں پہ آگے جا رہے ہیں تو یقینی طور پر جو ریزرٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق آپ دیکھیں جب ہم نے ریزرٹس دے رہے تھے یہاں پہ ٹرانسمیشن کے اندر اس وقت ہمارا اور ٹی وی چینلز کا آپس کے اندر بلکل ایک کھلا وہ مشرق اور مغرب کا فرق جا رہا تھا لیکن ایسا ایسا جو ٹی وی چینلز کی سکرینز ہیں وہاں پر بھی اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں وہ بڑتی دکھائی دے رہی ہیں تو اسامہ بھائی آپ کی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہوگی زہرہ یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے کہ کیا اگر پی ٹی آئی کی ازاد امیدوار وہ کسی پارٹی کو جائن کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ نشستیں جو ہے وہ مل سکتی ہیں ریزرٹس ساجد کنزل بھائی دیکھیں آئینی اور قانونی طور پر تو پہلی چیز ہے کہ بلہ چینہ ہی نہیں جا سکتا تھا پھر دوسری بات یہ کہ اس کے بعد سلمان اکمال آجا صاحب پریشن لے کر گئے کہ جب ہم نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میں ٹکٹ جو ہے طریقہ انصاف کی میرے پاس ہے اور میں ان کا امیدوار ہوں بلے کا نشان لینے کے بعد وجود الیکشن کمیشن نے کہا کہ ریجسٹرڈ ایک پارٹی ہے طریقہ انصاف پھر یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ چونکہ یہ لوگ طریقہ انصاف کے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ آخر وقت میں وہ یہ آ گیا کہ جو طریقہ انصاف پہ ایک اور ریجسٹرڈ تھی جماعت تو اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن نے فوری طور پر نوٹیفکیشن ڈال دیا کہ اب یہ چکے ایک جماعت کی طرف سے کہہ چکے ہیں تو کسی اور جماعت میں یہ نہیں جا سکتے تو قانونی طور پر ساجی صاحب یہ نظر آتا ہے کہ وہ بالکل جوائن کر سکتے ہیں کسی جماعت کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جس طرح پوری طور پر یہ الیکشنز کروا کر انٹرا پارٹی اور یہ بلے کے رشانگلی پر چلے جائے یا کسی کے ساتھ اتحاد کر لیں یہ بالکل آپشنز ہیں مگر مسئلہ یہ ہے ساجد بھائی کہ یہاں قانون اور آئین کے مطابق تو نہیں ہونا پھر کوئی لکنہ نکال لیا جائے گا جس طرح ایکشن کمیشن کیا بڑا مشکل ہو جائے گا سارے نظام کو یعنی یہاں تو ازاد امیدوار خود سے حکومت بنانے کی پزیشن میں آگئے ہیں صرف ازاد امیدوار ہی بیٹھ جائیں گے تو وہ حکومت بنانے گے حال تو یہ ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی دیکھیں نا اب ریزلٹ روک لیے گئے ہیں اب سلسلہ یہ کر دیا گیا ہے کہ خطرات ہیں کہ ریزلٹ بدلنے کا سلسلہ ہے نہ وہ جو سسٹم کرونا روپے کا لگایا گیا تھا ای 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 سسٹم وہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے کوئی جو کہا جیس بڑے سکرین پر ریزلٹ آئیں گے وہ نہیں آ رہے ریپورٹرز کو جو ایکسیس دینی تھی کہ جی کس طرح ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اس کا نہیں بتایا جا رہا دفاتر سے نکالا جا رہا ہے تو یہ آخری کوششیں ضرور ہو رہی ہیں اور اس میں کچھ حد تک مجھے لگتا ہے اگر کامیابی ہو بھی گئی تو پھر وہی بات ہے کہ آپ بہت بڑا بلنڈر کریں گے جس طرح کے پہلے ہو چکے ہیں بلنڈرز تو یہ پچھلے دو سال میں آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے ایک اور بلنڈرز ہی شاک پورا کر لیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ تک ہوا ہے بعض شاید لوگیں کہیں کہ اگر عمران خان صاحب شاید ان کے اوپر یہ کیسیز نہ بنائے جاتے تو لوگوں کا اتنا ریکشن نہ آتا یعنی نجم سیٹی صاحب تک کو کہنا پڑ گیا کہ یہ جو عدد کا معاملہ بنایا ہے تو اب لوگ غصے میں نکلیں گے اور لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ کہاں ووٹ ڈلنا ہے کس طرح ووٹ ڈلنا ہے کہ یہ تو حد ہو گئی ہے اب تو بات ہمارے گھروں تک آ گئی ہے تو اسی طرح سے یہ ہوگا کہ اگر آپ پھر یہ منپلیٹ کرتے ہیں پھر آگے تحریک انصاف کے لوگوں کو کہیں اور لے جایا گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی سیاستی مستقبل بھی دیکھنا ہے کہ جناب ہم اگر کہیں اور جا رہے ہیں تو یہ تو ساری افٹ کی اور لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے ان کو پتا لگیا نا کہ اگر ہم کہیں چلے بھی گئے کتنے عرصے کے لیے آج راجہ ریاض صاحب کہاں ہیں آج نمان لگنیال کہاں ہیں آج آن چودری کہاں ہیں بتائیں نا مجھے ان کا کیا حال ہو گیا جنگیر ترین کو دیکھ لیجئے علیم خان کو دیکھ لیجئے کیا ان کا کوئی سیاسی مستقبل نظر آ رہا ہے پھر فروح حبیب صاحب الیکشن سے ہی بھاگ گئے عثمان بزدار صاحب الیکشن سے ہی بھاگ گئے کئی اور لوگ اس طرح تو یہ اتنا سب آسان نہیں ہوگا کہ اگر جو پلانز ہیں اگر عمل ہونا تو تب تب ہو چکا ہوتا میں اس بات سے اگری کروں گا کیونکہ دیکھیں منصوبے تو بہت سے بنے ہیں نا منصوبے تو کوئی منصوبے تو اتنے بنے اتنے بنے اتنے بنے ہم ڈھائی سال سے ریپورٹ کر رہے ہیں اگر ہم ریفلیکٹ کرنے لگ پڑے ہیں کہ ہم نے ڈھائی سال میں پچھلے میں کیا ریپورٹ کیا ہے ہر منصوبہ الٹا پڑا ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا تو کام تو تمام ہو چکا ہے یہ حالات تو اس طرح کے بن چکے ہیں اور اب ظاہری بات ہے کہ will of the people اس کے آگے surrender کرنا پڑے گا اور کیونکہ اگر نہ کیا تو آپ حکومت بنوا جائیں گے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے political stability نہیں آئے گی political stability اب میاں صاحب کیا یہ چوالیس سٹیٹوں کے ساتھ کیا حکومت بنائیں گے اب پکڑ دھکڑو بلکل اسامہ بھائی انہیں بلکل ایک ہزار پیصد درست بات کی ہے کہ جو سیاسی خودکشی ہے نا وہ ہوگی اب اگر کوئی پی ٹی آئی کو ان حالات میں آپ لوگوں کا پلس ہی نہیں نہ دیکھ رہے ہیں public pulse اب کیا ہے public pulse تو وہ کمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے فیصل تارٹ صاحب کی طرف آؤں گا پھر میں ریزین کی طرف بھی آؤں گا فیصل تارٹ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو آپ یہ جو حالات بن چکے ہیں اور ابھی results 126 کا figure ہے this is subject to change کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ایک ہلکے میں 7% polling stations کا result ہو دوسرے میں 40% تو یہ subject to change ہے پاکستان کی جو news channels ہیں ان کا ایک online election portal تھا جسے international media بھی monitor کر رہا تھا وہ بند کر دیا گیا ہے صرف پاکستان میں نہیں میں یورپ سے دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جی ہو ہم نہیں ہوں سمکا اس کا مطلب ہے ان سے خود ہی بند کروایا گیا ہے کیونکہ یورپ میں تو آپ بند نہیں کر سکتے یہ تب ہی ہو سکتا ہے when you yourself put your website down آپ اپنی website خود ہی بند کر دیں وہ ایک الگ بات ہے server down کر دیں تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں میں تو اسے technical aspect سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ جو portals ہوتے ہیں انہیں international media دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑے انہوں نے اچھے سے portal بنائے ہوئے تھے اس میں search وغیرہ اور وہ portal down ہے even here in Europe even in UA ہم نے اور دو تین multiple sources سے confirm کروایا ہے تو اس میں فیصل طائر صاحب گازی صاحب بیٹھے ہوئے بڑے بھائی ہیں ہم ان کو روز دیکھتے ہیں تو ان کے ہوتے میں مجھے تو بولنے کی حمد نہیں ہو رہی دیکھئے جتنا بڑا یہ جو ایک سو پچیس ابھی سامنے آگئے ایک سو پچیس کا نمبر یہ صرف پچیس کا نمبر ہوتا تو پھر شاید کوئی adjustment ہو سکتی تھی کہ چلے چار پانچ کسی نے people's party نے خرید لی ایک دو چار نون کے ساتھ چلے گئے دو چار ائی پی پی کے ساتھ چلے گئے ایک آدھا پرویز ہٹک لے گئے یہ نمبر بہت بڑا ہے اس کو توڑنا بڑا مشکل ہے اور اگر ان ساروں کو توڑ گئے تو اپنے original نمبر کتنے ہیں نونلی کے پاس اپنے نمبر کتنے ہیں people's party کے پاس اپنے نمبر کتنے ہیں تو میرے کہہ سے آپ game کسی اور طرف جا چکی ہے اب وہ جو جمعہ ہم پچھلے چار سالوں سے کہتے ہوئے آرے ہیں جمعہ بھاری پڑ گیا جمعہ بھاری پڑ گیا صبح آپ جمعہ ہیں تو میرے کہہ سے یہ جمعہ بھی بڑا بھاری پڑ گیا ہے بالکل جمعہ تو کافی بھاری پڑ چکا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ریزین اوور ٹو یو آپ اس پہ کیا کہیں گے پھر میں اسامہ غازی صاحب کی طرف آنگا دو تین اور ایسپیکٹس ہیں جنہیں اس وقت discuss کرنا بہت ضروری ہے and special thanks to all the viewers we have already crossed a million views on this stream اور آپ سب کی محبت ہے independent journalism کو support کریں نہ صرف ہمارے چینل کو but جتنے چہرے آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں وہ سب اس وقت اپنے اپنے چینلز پہ جو کام کر رہے ہیں آپ لوگ جائیں subscribe کریں آپ کی support independent journalism کے لیے digital media journalism کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جتنے چہرے آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں سب digital media کے بڑے نام ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی important ہوگی شہاب اس وقت موجودہ صورتحار جو چل رہی ہے کیونکہ ہمیں exact figures کہیں سے نہیں آ رہے تھے جیسے آپ نے کہا کہ کہیں پہ دس پرسنٹ پورنگ سٹیشنز کا result آ رہا ہے کہیں سے فورٹی پرسنٹ کا آ رہا ہے اس وقت ایک ہلکہ ایسا بھی ہے جی این این کے مطابق یعنی دوست ہیں وہاں جی این این میں ہوتے ہیں انہوں نے فیکٹ شیئر کی ہیں کہ وہاں پہ ہنڈر پرسنٹ پورنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ چکا ہے اور وہ ہلکہ کوئی اور نہیں بلکہ علی ایمین گنڈا پور والا ہلکہ تھا جہاں پہ علی ایمین گنڈا پور بمقابلہ مولانا فضل رحمان تھے اور علی ایمین گنڈا پور اکتیس ہزار نو سو پانچ ووٹ تقریباً لے کے وہ یہ نشست جیت چکے ہیں اور ان کے مد مقابل جو مولانا فضل رحمان اور فیصل کریم کنڈی بھی تھے ادھر سے وہ بھی ایک ہیوی بیٹی ہے جی بارہ ہزار تین سو ایکیسی ووٹ لے کے مولانا فضل رحمان دوسرے نمبر پہ ہیں اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے وہ تیسے نمبر پہ ہیں اب بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ وقت گزرے گا کیونکہ اب اس وقت پاکستان میں دس بج کے تقریباً دس پندرہ منٹ ہو رہے ہیں ہمارے ہاں اس وقت پانچ بجے ہیں تو یہ وقت جب گزرے گا جیسے جیسے مزید ریزلٹ آئیں گے مزید پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ آر او آفیس تک پہنچیں گے اور وہاں سے جب فائنل ریزلٹ آئیں گے تو یہ تعداد جو ایک سو چھبیس ہم نے یہاں سکرین پر لکھی ہے یہ تعداد مزید بڑے گی یہ کم ہوتی ہوئی اس وقت تک دکھائی نہیں دے رہی انٹل انلیس جو آپ کا لفظ ہے کہ داندلی پرو میکس یا الٹرا پرو میکس نہ ہو جائے اگر وہ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اور اس وقت اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور شاید اب کوئی اسو نسوخ استعمال کر کے جو انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹس ہیں ان کو توڑ لیں گے کتنوں کو توڑ لیں گے بیس توڑ لیں گے پچیس توڑ لیں گے میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ٹوٹیں گے اور وہ کسی اور جماعت میں جا کے شمولیت اختیار کریں گے اور ان کو حکومت بنانے میں مدد فرام کریں گے سو آٹھ فروری جو کہ ایک فیصلہ ساز دن تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آٹھ فروری کو ہی تمام فیصلے ہوں گے اور تمام مظالم کا بدلہ آٹھ فروری کو لیا جائے گا آج آٹھ فروری کو عوام پاکستان نے عمران خان کی قید و بند کی جو صعوبتیں ہیں ان کو لاج رکھتے ہوئے بدلہ لے لیا ہے اور جو عوام نے کرنا تھا کر دیا اب ان کو اس چیز کا بھرم رکھنا چاہیے جو شاید اس وقت بھی ایک ایمجنسی میٹنگ بلا کے بیٹھیں اور زنداری صاحب کو بھی انہوں نے ادھر سے بلا لیا ہے کہ آپ پہنچیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اتنے عرصے بعد ہم عوام کی رائے کا خیال کر لیں جو عوام کی رائے ہے جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو سن لیں نہ کہ بندے توڑ کے اور جوڑ کے جو کامران خان اور سویل وڑائی صاحب کا قومی حکومت کا ایک کنسیپٹ ہے اس کی طرف جائیں اگر اس کی طرف جائیں گے بھی صحیح تو پاکستان کے اندر کچھ سٹیبلیٹی آتی دکھائی نہیں دے گی بلکل میں اسامہ غازی صاحب کی طرف آنگا پہلے میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں لوگوں کا اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک جگہ پہ ڈی پیو لو درہ بندوں کو دھکے دے رہے ہیں وہ کلپ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں اور رہانہ امتیاز ڈار صاحبہ لیڈ کر رہی ہے خاجہ آصف صاحب نے پچھلی دفعہ تو ایک کال کر دی تھی اس دفعہ تو غالباً کوئی کال نہیں اٹھائے گا اور وہ ڈٹ گئی ہے اس وقت ریزلٹس رو کے جا رہے ہیں فارم پنگ ٹالس نہیں دیا جا رہا بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے ایک اور کلپ ہے جو ہم آپ کے سامنے میں نہیں کر رہا میں کسی آپ کے ساتھ یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بھائیوں پیچھے ایسے چلے گے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہم دار سے باب دیکھ سکتے ہیں وہ بھی کھڑی ہیں رہے ہیں دیکھا میں ایک اور چیز آپ کے سامنے چلوانا چاہتا ہوں اور یہ عمران خان خان صاحب کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل جو ہے اس سے ایک میسیج آیا ہے اور یہ میسیج اگر فل سکرین پہ ہم دکھا دیں یہ بیسیکلی بتایا اس میں لکھا یہی گیا ہے پاکسان طریقہ صاحب کے کارکران کے لیے کہ جب تک مکمل ریزرٹ نہ ملے رچانی گفسران کے دفاتر کے باہر پرامن طریقے سے موجود رہیں یاد رکھئے یاد رکھئے پرامن طریقے سے پرامن طریقے سے پرامن طریقے سے یہ میں تین دفعہ بول رہا ہوں کیونکہ خان صاحب کے ایک آ پرامن کسی وجہ سے لکھا گیا ہے کسی صورت مکمل نتیجہ لیے بغیر آرو آفس نہ چھوڑیں آج کی رات ووٹ پر پہرا پاکستان کی نسلوں کو غلامی سے آزاد کر دے گا اور جو یہ گرافک آپ دیکھ رہے ہیں جو خان صاحب نے شیئر کیا اس میں ایک دروازہ ہے جیل کا اور اوپر آٹھ سو چار لکھا ہوا ہے اس دروازے کے اوپر اور اہم اعلان ووٹ کا پہرا دیں اور اوپر نصرم من اللہ ہی وفتہن قریب لکھا ہوا ہے نتائج آپ سب کے سامنے ہیں پی ٹی آ ابھی تک سارے حلقوں میں لیڈ کر رہی ہے بہت سی جگہوں پہ اب جو نواز شریف صاحب کی لیڈ ہے جیسے مانسہرہ کی لیڈ تھی اور دیگر لیڈ تھی وہ لیڈ بھی اب بن لی جا رہی ہے لیکن اب وہ واپس اوپر نیچے کچھ ہو رہا ہے ڈاما ڈول ہو رہی ہیں چیزیں اور غیر مجھے اچانک لفظ آ گیا غیر اخلاقی لیکن اب یہ غیر شرعی نتائج تو نہیں ہے کیونکہ شریعت کے مطابق دونبری نہیں کرنی چاہیے تو غیر شرعی نتائج جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی اب چروع ہوا چاہتا ہے میں اسامہ غازی صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو زرداری صاحب اسلامباد پہنچ چکے ہیں انہیں اسلامباد ملوالیا گیا ہے ایسے حال آپ کے اندر ضرورت زرداری صاحب کی پڑھتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے کتنی یہ غم کی بات ہے وہ اشتہاروں کا آپ کیونکہ میڈیا میں مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں اخباروں میں اگر بندہ اپنے ن اسلام کے ساتھ وزیراعظم لکھوا کے اشتہار دے دے اور نہ بنے تو ری فنڈ ہوتا ہے کوئی پالسی ہے یا ہنڈرڈ پرسنٹ پیسے زائعہ وہ گئے بلکہ جس جس سے لیے تھے وہ وہ بھی گئے جس جس سے پیسے پکڑے تھے وہ پتہ نہیں کتنے لوگ واپس میاں صاحب سے نہ کتنے لوگ واپس مانگ لیں کہ میاں صاحب وہ جو فنڈ دیئے تھے کوئی واپسی ہو سکتی ہے تو وہ سب کہانی چلی گئی اور شاب جس طرح یہ پیسے جو لگائے تھے چلے گئے وہ ساری انویسمنٹ چلی گئی اب ہو گیا کام ختم پانی پلوں کے نیچے سے بہت چکا اب آپ نے جو کرنا ہے وہ کرتے رہی ہے ریزلٹ ادر ادر کرنے ہیں وہ کرتے رہے بند کرتے رہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس کو آپ ہاں جی ڈیلے کریں گے کم کریں گے ادھر کریں گے ادھر کریں گے تو مزید بلنڈرز کریں گے آپ دیکھیں ابھی تو یہ حال ہے کہ پانچ مجھے یعنی وہ الیکشن کمیشن جس نے ایک سال الیکشن نہیں کروائے آئین توڑ دیا الیکشن نہیں کروائے وہ الیکشن کمیشن ایک گھنٹا نہیں دے رہا تھا پانچ مجھے کے بعد نکل آئے اور یہ تھا اصل ڈیسائیسی فیکٹر تو وہ لوگ اب جو ووٹ ڈال کر آئے ہیں جن کے امگوٹھے پر یہ نشان یہ لائن لگ چکی ہے یہ میں ایک مرد چاہیے پھل سپرین میں دکھاتا ہوں اب دیکھو وہ ہماری وینڈو میں بالکل یہ بڑا امپورٹن جی ری تو یہ جب ایک امگوٹھے پر نشان لگ گیا اور ایفرٹ کی گئی لوگوں کے ایک ایک گھر کے ووٹ پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلا دیے گئے تو یہ نشان ابھی کئی دن تک مٹنا نہیں ہے تو وہ اب دلوں میں بھی رہے گا کہ ہم نے ایک ایفرٹ کی تھی ہمیں اس کا ریزلٹ چاہیے ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہم نے جس کو ووٹ ڈالا تھا اسی کی گورنٹ ہے جب نہیں ہوگی تو جناب پھر اس کا رییکشن پھر آئے گا تو اس لیے یہ اب کہانی ختم یہ اب میاں صاحب جو ہیں اب سوچیں کہ انہوں نے کہاں کہاں بلندرز کیے کس طرح سے انہوں نے کہاں کا غلط ڈیلیں کی اور اب میرا خیال ہے پھر وہ شاید لندن ہی جائیں گے کچھ ہی عرصے میں اور اب مجھے نہیں رکھتا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں جتنا بھی جو بھی کر لیں میاں صاحب تو آپ کہانی اور مجھے تو مریم صاحب اگر اب ظاہر ہے لذر آ رہا کہ کہانی ختم ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے والد کے ساتھ لندن نہیں چلی جائیں تو ابھی شریف خاندان جو ہے دوبارہ ایک دفعہ مجھے لگتا ہے کہ انقریب لندن کی ٹکٹس کروائے گا اور میں ایک اور خبر آپ کو دے دوں جی جی کہ بیروکریسی میں یہ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا بیروکریسی میں چاہے وہ پولیس میں ہے چاہے دوسرے اداروں میں جس جس نے یہ ساری کہانی کی نا یہ لندن پلان کو منطقی انجام تک پہنچانی کوششیں کرتے رہے وہ بھی پہلے اعتظامات کر چکے ہیں دوسرے ممالکے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں تو انقریب آپ کو لڑے گا جی جی بہت سے لوگ جی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب بیرو نے ملک جا سکتے ہیں اوکے this is a big story thank you very much اسامہ غازی صاحب اسامہ بائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا and we really enjoyed your presence اور ہماری یہ marathon transmission جاری ہے do check out اسامہ غازی صاحب's youtube چینل کیوں کے بعد سے آپ کو مزید updates بھی ملتی رہیں گی follow کیجے گا اور اس وقت بھی ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ظاہری بات ہے ہماری یہ transmission جو ہے یہ جاری ہو ساری ہے اور ساجد گودل صاحب اور فیصل طارد صاحب بھی ہمارے جو تازہ دم دستیں ہیں وہ آتے جاتے ہیں تازہ دم دستہ جو ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے اور پھر تازہ دم ہو کے آ جاتا ہے ریزین بھی گئے میں بھی بیچ میں سے تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہوں کیونکہ obviously we are here from last five hours اور اسی دوران ہم نے کچھ وی لاگز بھی بیچ میں کیے اور اس کے دوران ہم ساری transmission چلا رہے ہیں do check out ریزین's youtube channel as well he is doing a wonderful and phenomenal job ریزین اس وقت latest کیا developments ہیں شاہب بھائی اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جس طرح آپ پہلے اسامہ غازی بھائی بات کر رہے تھے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ digital sorry mainstream media وہ اخبارات جن کو بڑے بڑے فنڈز دیئے گئے جن کو عربوں روپے کھلایا گیا پچھلے دو رہائی سال کے اندر اور صرف اس election campaign سے پہلے ان کے اوپر پیسے نچھاور کیے گئے ان چینلز میں سے ایک چینل کی اس وقت مجھے ریپورٹ محصول ہوئی ہے وہ چینل کلیم کر رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران سو سے زائد نشستوں پر برتری حاصل کر چکے ہیں یہ کوئی اور چینل نہیں بلکہ میں جی این این کی بات کر رہا ہوں جی انصاف کے امیدواران سو سے زائد نشستوں پر برتری حاصل کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون چورتالیس نشستوں کے اوپر پیپلز پارٹی صرف اور صرف ستائیس جمعیت علمہ اسلام تین اور ایم کی ایم کو صرف تین نشستیں جو ہیں وہ نصیب ہوئی ہیں آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے آج آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو عوام پاکستان نے تاریخ رقم کر دی ہے عوام پاکستان نے بڑے بڑے برج الٹ دیئے ہیں اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم شاید سیاست کے خدا ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں تو شاید پنڈی سے سپیشل ایڈ آتی ہے اور ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہم تو الیکٹیبلز ہیں ان تمام لوگوں کو عمران خان کے وہ امیدواران جن کو میں اور آپ کھمبا کہہ سکتے ہیں جن کا سیاست سے most of the candidates ایسے ہیں کہ جن کا سیاست سے کوئی اتنا پرانا تعلق نہیں تھا وہ صرف انٹرس لیتے تھے وہ صرف پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے وہ کھمبے ہاں جیت جانا اور ایک سو چھویس یہ تو جینن کی ریپورٹ ہے ہماری ریپورٹ کے مطابق تو تقریباً ایک سو چھویس سے یہ کام اس وقت زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو last update آئی تھی جو ہماری سکرین پر چل رہی ہے وہ ایک سو چھویس کی تھی اور اس وقت یہ کام اس سے زیادہ جا چکا ہے اوپر اور تقریباً ایک سو چالیس کے قریب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو ہیں وہ آہ برتری حاصل کر چکے ہیں اب اس وقت گیم چینج کرنا بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندگی کرنا impossible سی ایک چیز ہے ابھی آپ نے ایک ٹویٹ شیئر کی ہے آہ اس کا بتا دے ذرا کہ یہ ٹویٹ کیا ہے شہاب بھئی ہماری آڈینس کو کامران خان صاحب لکھ رہے ہیں دلچسپ نتائج زیادہ ٹرن آؤٹ والے نتائج ہیں کے پی میں پی ٹی آئی کے آزاد امید وارت میں نام سے آگے آگے ہیں پنجاب میں اس وقت تک نون لی قدرے آگے مگر بہت آگے نہیں اکثر حلکوں میں کانٹے کا مقابلہ ہے لیکن فیصلہ باد میں پی ٹی آئی آزادوں کی پوزیشن کافی مستحقب ہے لاہور میں بھی سخت مقابلہ ہے سیالکوت میں خاجہ سے پھار رہے ہیں مخدوم شاہ میں وہ قریشی کے سابزادے اور سابزادی ملتان میں جیت رہے ہیں نتائج بتا رہے ہیں آج بوٹنگ میں اداروں کی مداخلت نہیں تھی جانگیر ترین دونوں حلکوں میں پی ٹی آئی والوں سے ہار رہے ہیں بزاہر ڈی آئی خان میں مولانا پسلو رحمان پی ٹی آئی کے امین گھنڈا پور سے میلوں دور ہیں اب اس میں کچھ باریک کام کیے ہیں یہ ہم صحافی سمجھ سکتے ہیں جیسے پنجاب میں اوورال نون لیگ آگے ہے کے پی میں ایزی لی آگے ہے جو باریک وارداتیں ہوتی ہیں وہ پھر ہم کیونکہ between the lines ہم نے یہی پڑھنا سیکھا ہے انہوں دو حسن یوب جو ہیں ان کا راوی تو چین ہی چین لکھ رہا ہے مادہ نہیں راوی کی حالت اس وقت کیا ہوگی اور اس وقت سیالکوٹ کے لوگ بھی اپنے ووٹ پر پہرہ دے رہے ہیں میں آپ کو سیالکوٹ کے ایک ویجول دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے وہاں پر لوگ اپنے ووٹ کا پہرہ دے رہے ہیں یہ ویجول بہت پاہفل ہے کیونکہ یہ آپ دیکھئے گا کہ اس طرح اگر ہر حلکے سے لوگ نکل کے آج ووٹ پر پہرہ دے گا ہے تو گیم جو آپ نے بنی بنا دی ہے نم بنا لی ہے اپنے اپنی اب وہ پھر آپ کے ہاتھ سے کوئی نہیں لے سکے گا آپ ذرا یہ دیکھیں بنادے ہاتھ بنادے ہاتھ بنادے ہوتی worse جی تو ناظرین اکرام آپ نے یہ بھی دیکھا اب اس کے بعد اب اور پیچھے کیا رہ گیا ہے اور کیا کہیں ہم جیت کا جشن بھی ہے ساتھ اور ساتھ وہ پہرا بھی دے رہے ہیں اور ساتھ جیت کا جشن بھی بنا رہے ہیں یہ تو اور زیادہ انٹرسٹنگ اور بڑی ایک پاورفل سی چیز ہے مجھے تو یہ بہت زیادہ وہ لگا نا کہ اتنا اس طرح کے معاملات ہم نے اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھے میں ریزرلٹس جو ہیں ریزین آپ کانٹینیو کیجئے گا میں ریزرلٹس بھی اپڈیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے تو ٹی ایل پی کو بھی ڈالا تھا لیکن ٹی ایل پی کیونکہ کوئی نشستیں نہیں لینے میں ہاں تو وہ ہم اس میں پھر ایمکی ایم جو ہے اس کو ذرا ایڈ اپ کر لیں اپنا ذرا سسٹم میں اس میں یہ ہوگا کہ مزید چیزیں جو ہیں وہ ایزی ہو جائیں گی ہمارے ویورس کے لئے بھی سمجھنا تو ایمکی ایم تقریباً دست نشستیں تو لے جا چکی ہے اور باقی اس وقت جو نتائج ہیں وہ اگر ہم آپ کی سکرینز پہ چلوائیں تو یہ اگر ہم دکھائیں اپنے ویورس کو یہ ابھی تازہ ترین اپڈیٹ ہے ایک سو چھتیس پاکستان مسلم لیگ نواز پینٹالیس پاکستان پیپلز پارٹی تیس ایمکی ایم دس آئی پی پی جو ہے وہ ایک اس میں جانگیر ترین نہیں ہے اس ایک سیٹ میں دونوں سیٹوں سے بندے بٹھانے کے باوجود اور جی یو آئی جمعیت علماء اسلام چار سیٹوں پہ آگئے اور یہ چار سیٹوں میں مولانا پزدو رہبان صاحب خود بھی نہیں ہیں یہ چیز آپ مزید ذہن میں رکھئے گا کہ بڑے بڑے برج پھر بھی الٹ رہے ہیں یہ لینڈسلائن وکٹری ہے یہ تو سیدھی سیدھی حکومت ہے اور یہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں خان بائر ہوتا ایک لمحے کے لیے سوچیں بلا ہوتا خان اندر ہی ہوتا بلا ہوتا تو کیا ہوتا یہ تو صحیح ڈر رہے تھے بلکل ٹھیک تھے کیونکہ یہ تو ٹو تھرڈ تھی ٹو تھرڈ مل جاتی تو یہ پہلے ہی ڈرتے ہیں خان نے پھانسیاں دینی ہے اور صدارتی نظام لے آنے پتہ نہیں کیا کیا رات کو خوف آتا ہے کیا کیا ہال پڑتے ہیں راتوں کو نیند نہیں آتی ہوگی اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت اپنے ووٹ کا اگر پیرا دیں یہ تو ہسٹری has been written پاکستانی قوم نے آج اپنا جو حق ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ادا کر دیا ہوا ہے اچھا شہاب میں نے ابھی فیگرز دیکھے ہیں جب آپ نے اپ ڈیٹ کی ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف ہمارے credible sources کے مطابق 136 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اور میں نے باقی تمام پارٹیز کا ملا کہ جب ایک کاؤنٹ کی ہے تو نوے نشستیں ایسی ہیں جہاں پہ باقی تمام پارٹیاں مل کر جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں اور آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اب یہ تمام پارٹیاں مل کر بھی ابر اگر تحریک انصاف کے مقابلے میں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہم حکومت بنانا چاہتے ہیں تو یہ اوپر والے جو 45 سے 47 ووٹ ہے یہ کہاں سے لائیں گے اور ابھی تو یہ نشستیں مزید انکریز ہوں گی کیونکہ ابھی تمام حلقوں کا ریزلٹ ہمیں موصول نہیں ہوا اگر ان کے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ان کے پلڑے میں ڈال دی جائیں لیکن تحریک انصاف بھی ادھر سے اپنا مقدمہ لڑے گی مخصوص نشستوں والا اور اس کا حق ہے وہ ملنا وہ انہیں بھی مخصوص نشستیں ملیں گی ملیں گی تو یہ کہیں دور دور تک تحریک انصاف کے نزدیک لگتے دکھائی نہیں دے رہے اور وہ جو ایک بات کی جاتی تھی کہ اگر خان کو باہر لانا ہے تو آٹھ فروری کو عمران خان کے ہر کھمبے کو جتانا میں امیدوار نہیں کہوں گا میں کہوں گا ہر کھمبے کو جتانا ہے تو آج عوام نے ہر کھمبے کو جتا کر عمران خان کی اڈیالہ سے باہر آنے کی رہیں بھی ہموار کر دی ہیں کیونکہ اب میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی تاندلا پرو میکس نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے میں یہ تمام کے تمام لوگ جو وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہتے ہیں اور جیت جو تحریک انصاف کی ہے یہ یقینی ہوتی ہے تو اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ عمران خان کو مزید اڈیالہ کے اندر رکھ سکتی ہے یا مزید پریشر اب عوام کا برداشت کر سکتی ہے کیونکہ یہ وہ آخری ٹیکٹک تھا عمران خان کو مائنس کرنے کا جو آج آٹھ فروری کو انہوں نے آزما لیا ہے انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے عوام باز نہیں آ رہی اور وہ جو اقترانہ ہے نا کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا اور آج عوام نے وہی محبت کر کے دکھا ہے انہوں نے کہا کہ جان جاتی ہے تو جائے ہم نے دہشتگردی کی فضاء بنا کے بھی دیکھ لی ملک کے اندر کہ لوگ در سے نہ نکلیں کہ ہو سکتا ہے کہ پولنگ ڈے کے اوپر دھماکے ہو جائیں لوگ کراچی لاہور اسلام آباد پشاور کوئٹا فیسر آباد جیسے بڑے شہروں میں بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل کے ووٹ ڈالنے کے لیے باہر کھڑے ہوئے تھے ان تمام خدشات کے باوجود تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عوام نے اس طرحانے کو بھی جو ہے وہ اپنے حواس پر تاری کیا اور اس کے اندر کھو کر آج دیکھیں آٹھ فروری کو جو ہے وہ گھروں سے نکل کر تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ کلیر کر دی ہیں اور یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ابھی ہم بیٹھیں ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے اور جیسے جیسے یہ چیز اپ ڈیٹس نہیں آئیں گی یہ نمبر بڑھتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ نمبر کم ہوتا ہوا مجھے ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا باقی اوروٹو یو شاہب میں یہاں پہ سب سے پہلے ایک آرڈینز کو بھی بتا دوں کہ on just my own youtube channel we have crossed a million views for this exclusive live transmission جو ابھی والا مرین ہے اس سے پہلے بھی ہم آئے تھے اس کے علاوہ we are live on a number of other platforms as well تو اس وقت آپ صاحب کی محبت آپ صاحب کی support جو ہے it is helping us ہمارا جذبہ بڑھا رہی ہے ریحانہ ڈار صاحبہ تو اس وقت lead کر رہی ہیں آگے ہیں باقی خاجہ صاحب جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت وہ بھی تباہ ہوئے پڑے ہیں پھتا نہیں آج ان کی کوئی call کام کرتی ہے کہ نہیں ماں جی تو i interviewed her ان کی جب campaign ختم ہو رہی تھی آخری minute پہ ان کا جو interview ہے وہ میں نے کیا تھا اس وقت جو overall صورتحال بن چکی ہے اس وقت جو scenario بن چکا ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو اب یہ پاکستان طریقین صاحب کے کارکن جو ہے اسے بہت زیادہ اس وقت وہ چاہیے اس وقت اگر کہیں ہم کہیں کہ پاکستان کے بہت زیادہ پی ٹی آئی کے کارکن کو اب ڈٹنا پڑے گا اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف لاہور میں پیچھے ہیں اور اچانک مانسیرہ میں اپنے مندے مقابل سے آگے نکل گئے ہیں اور شہباز شریف کو بھی اچانک برتری جو ہے وہ دے دی گئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے اب اچانک نتائج روکے جانے کی تلات بھی ہمیں محصول ہو رہی ہیں کہ نتائج روکے جا رہے ہیں ہم تو اچھے کی امید ہی رکھ سکتے ہیں لیکن اپیرنٹلی ایک چیز واضح ہے کہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر پاکستان تحریکن ساتھ یہ انتخاب بہت کلیر مجورٹی کے ساتھ جیت چکی ہے جو مرضی اب کر لیں موجسی جگہوں کے اوپر ایک طرح کا جسے آپ مارشل لاک کی صورتحال کہتے ہیں یا کرفیو وہ والی صورتحال ریپورٹ ہو رہی ہے کہ باہر پولیس اور دیگر بڑی بڑی مندوکیں اٹھا کے کھڑے ہو گئے ہوئے اور لوگوں کو روکا جا رہا ہے لوگوں کے لیے پرابلمز کریئٹ کی جا رہی ہے تو یہ سب کچھ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے یہ انہیں اگر سمجھ آ جائے کہ اس کا فائدہ کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اور اس کا صرف اور صرف نقصان ہی ہے تو یہ لیکن سمجھے گا کوئی نہیں پھر وہی بات ہے کوئی سمجھنے کے لیے تیار جب نہیں ہے اس سب کو تو ہم کیا سمجھائیں اور کہاں تک سمجھائیں اور کتنا سمجھائیں دیکھیں یہ live exclusive results جو ہیں پاکستان کا میڈیا جو مرضی اور جس طرف کو مرضی جائے independent candidates جو ہیں وہ نہیں چھا گئے بلکہ عوام جو independent ہو چکی ہے وہ چھا گئی ہے یہ independent آزاد اب یاد رہے گا یہ کہتے تھے مزاک اڑاتے تھے نون لیگ والوں نے جوک بنایا تھا ریزیم اور وہ بڑا یہ دلچسپ تھا کہتے ہیں پی ٹی آئی والے آزادی مانگ رہے تھے قاضی صاحب نے کہا کہ جاؤ تسی آزاد ہو تو اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں عوام جو ہے اس نے کہا ہے میاں صاحب آپ بھی آزاد ہیں ہماری طرف سے آپ اب وزیر آزم نہیں ہیں اب یہ جو مرضی کرنے آپ میاں صاحب اگر وزیر آزم بنتے بھی ہیں اخلاقی اگر جرت ہو میاں صاحب میں تو میاں صاحب وزارت عظمہ جو ہے وہ قبول نہ بھی کریں اور اس سب کے اندر وکٹری سپیچ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کر دی گئی ہے میں آپ کو بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جو جنرل سیکٹری ہیں انہوں نے one of its kind کیونکہ وہی اس وقت پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں تو ہم اسے وکٹری سپیچ ہی کہیں گے ہم عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کی یہ گفتگو سنتے ہیں I hope it is a victory speech کیونکہ مجھے جو سے ریسیب ہوئی ہے یہی بتایا گیا it is a kind of victory speech سنتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں اسلام علیکم خواتین وزرات میرا نام عمر ایوب خان ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کا چیف اورگنائزر ہوں سب سے پہلے میں قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جتنے بھی ہمارے خلاف کیسز ہوئے ہمارے ورکرز کے خلاف تشدد ہوا پری پول رگنگ ہوئی ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں الیکشن کے سلسلے سے گزارا گیا پر الحمدللہ پاکستانی قوم کے پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایک فرد ہم لوگ شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے جوگ تر جوگ آ کے بہت ہیوی ٹرن آؤٹ کے ساتھ الحمدللہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آپ نے کامیاب کیا ہے اور اس وقت واحد پاکستان تحریک انصاف کے جو جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ریزلٹس کو ڈیلے کیا جائے جو ریزلٹ منیجمنٹ سسٹم ہے اس کو کئی جگہوں پہ سکرینز آف کر کے چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف جگہوں میں جو ہمارے الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو دفاتر سے باہر نکالا جا رہا ہے میڈیا کو باہر نکالا جا رہا ہے اس کی ہم لوگ بلکل اس چیز کو ہم لوگ نہیں برداشت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ آپ نے جس طرح باہر نکل کے اس ساری چیز کا مقابلہ کیا ایک فیشنزم کا مقابلہ کیا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری قوم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہترین مقابلہ کیا اور یہ انشاءاللہ ایک نئے دن کا آغاز ہے خواتین و حضرات میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی ہیں میں ان کو جو الیکشن ایجنٹس تھے جو پولنگ ایجنٹس تھے امیدواران کے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے پولنگ سٹیشن سے اس وقت تک نہیں ہلنا جب تک فارم فارٹی فائیب اور فارم فارٹی سکس جو آپ کے پاس پریزائیڈنگ آفسر اس کے دستخط شتا انگوٹا لگا ہوا سائنڈ اور تاریخ لگی ہوئی وہ آپ حصول نہ کر لیں اوریجنل میں یہ بہت ضروری ہے اور اس کی آگے قانونی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کو اکٹھا بھی کر دیں یہ ہم سے بہت پیچھے ہیں پاکستان کی عوام نے ایک چیز کا ثبوت دیا کہ عمران خان صاحب کی جو کول تھی حقیقی آزادی اس پہ آپ سب نے لبیک کیا یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ کراچی سے بہت سارے ایریا سے بہت ساری جگہوں سے ہمیں یہ شکایات آئی ہیں اور وہ ہم نے ڈاکیمنٹ بھی کی ہیں دستویزی پروف ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ وہاں پہ دن ڈیڑھ بجے دو بجے تک کولنگ شروع نہیں کی گئی دھاندلی ہوئی وہ بھی ہمارے پاس شواید میں وجود ہے پنجاب کے بہت سارے ایریاز ہیں وہاں پہ بھی یہ ہوا اور باوجود اس کے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار جو سپورٹڈ آزاد امیدوار ہیں الحمدللہ وہ لیڈ میں ہیں میں آپ کو اس چیز کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حکومت بنانے کی صلاحیت ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ پاتھ جی تو یہ بسیکلی دس اس ایک وکٹری سپیچ جو کہ عمر عیوب صاحب نے جاری کر دی ہے اور ہمیں ابھی مزید گیسٹس جو ہے وہ بھی جوائن کر رہے ہیں اور اس سب کے اندر ریزین آپ کے کامنٹس لوں گا اس پہ میں پھر میں کچھ چیزیں مینج کرتا ہوں اور ساتھ ریزلٹس جو ابھی تک کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں شاہب آج عمر عیوب نے ابھی جو یہ گفتگو کی ہے اس کے بعد یہ چیز تو کلیر ہے کہ جو نتائج پائٹی بیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ پائٹی لیول پر تحریک انصاف نے اپنے سیکیٹریٹ میں بیٹھ کے اکٹھے کی ہیں وہ حقائق جو ہیں وہ اس وقت ہماری سکرین پر چل رہے ہیں اور پاکستانی میڈیا جو ہے جو مین سٹری میڈیا ہے وہ اس وقت ان نتائج سے بہت پیچھے چال رہا ہے کیونکہ انہیں چیزیں پوچھ پوچھ کر چلانا پڑتی ہیں لیکن عمر عیوب کی تقریر نے یہ چیز کلیر کر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات جیت چکی ہے اور اب اقتدار میں آنے کی پوزیشن میں ہے میں نے جس طرح پہلے بات کی تھی کہ تمام پارٹیوں کی نشستیں ملا کر بھی تحریک انصاف کو کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا تحریک انصاف پھر بھی آگے کھڑی دکھائی دے گی ان کو لہٰذا انہوں نے وہ بات کر کے یہ بتایا کہ اب ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں جہاں تک عوام میں پاکستان لے کر چاہ سکتی تھی لیکن انہوں نے ساتھ آج کچھ خدشات کا بھی جو ہے وہ ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ خدشات ہے جس میں ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں اور اس لائیو ٹرانس میشن میں جب میں نے ابھی جو ہے نہیں کیا تھا آپ اور آپ اکیلے تھے پھر بعد میں جو ہے وہ ساجد گوندل صاحب آپ کے ساتھ بیٹے تھے تو آپ بار بار فارم پورٹی فائف کا ہی ذکر کر رہے تھے کہ آج کی پوری کہانی ووٹ ڈالنے کے بعد فارم پورٹی فائف کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنے فارم پورٹی فائف کا کس طرح سے پہرہ دینا ہے اگر آپ پہرہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو جیت آپ کے قدم چومے گی اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ آپ سے آپ کی یہ جیت چھین نہیں سکتی لیکن اگر آپ فارم پورٹی فائف کا پہرہ نہ دے سکے تو پھر ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ ہوا میں معلق رہ جائیں گی اور گراؤنڈ کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ پروو کرنی جو ہے وہ امپوسیبل ہو جائے گی لہٰذا گراؤنڈ پہ بات کرنے کے لیے چیزیں پروو کرنے کے لیے آپ فارم پورٹی فائف کا پہرہ دیں اور ابھی تک جو ہے وہ گنتی جاری ہے کئی جگہوں پہ آپ پولنگ سٹیشن سے گنتی نکل کے آروز تک پہنچ چکی ہے اب وہاں پہ موجود جو کینٹ ڈیٹس ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پہرہ دیں آرو کے دفتر میں بیٹھ کے کہ وہاں پہ کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو ڈیل کرنا ہے کس طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ایسی ڈیسیز لگائے تھے اپنے مرضی کے جو ہے وہ وہاں پہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی اب ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر کے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اپنی جیت جو ہے اس کو جیت میں رکھا جا سکتا ہے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ جیت جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہو جائے اور اگر آج یہ کرنے میں تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے تحریک انصاف کا ورکر تحریک انصاف کا ووٹر تحریک انصاف کا سپورٹر جو ہے اور خاص طور پر جو کنڈیٹس ہیں اگر وہ اس چیز کو یقینی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان کو بھی کوئی نہیں روک سکتا تحریک انصاف کو بھی کوئی نہیں روک سکتا اور وہ جو لندن منصوبے کے تحت پاکستان یہاں سے گئے تھے وہ تمام کے تمام اسی طرح سے ٹکٹے کر آ کے آپ کو واپس آتے دکھائی دیں گے کچھ برطانیہ میں موجود ہوں گے کچھ یورپ میں اور کچھ گرف کنٹریز کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں گے پاکستان میں اس کے بعد یہ مزید نہیں رہ سکیں گے اور جس طرح سے ہمارے عمر دراز گوندل صاحب جو ہے عمر بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ کئی سیاستدان جو ہے ان کا یہ آخری الیکشن ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ان تمام لوگوں کا آخری الیکشن ثابت ہوگا اور یہ اپنی سیاسی موت جو ہے وہ خود مر جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ حقیقی آزادی کا ایک دور جو ہے وہ شروع ہوگا باقی آپ کے پاس اگر کوئی تفصیلات آئی ہیں نئی ریزرٹس کے حوالے سے تو وہ پلیز شیئر کرتے ہیں جی بلکل اس وقت نتائج تو روکے جا رہے ہیں لوگوں کو فارم پارٹی فائیب لینے میں اس وقت مشکلات کا سامنا ہے اس وقت نواز شریف صاحب لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے ابھی بھی جیو نیوز کے مطابق میرے مطابق نہیں جیو نیوز کے مطابق بھی ابھی تک پیچھے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں بہت برے طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہار رہی ہے اور خاموشی ہے ان کے کیمپ میں سوگ ہے جو نوملی ہارنے والوں کے ہاں ہوتا ہے پی ٹی آئی کو کنسرنز ہیں لیکن ان کنسرنز کے باوجود پی ٹی آئی کے کیمپ کے اندر خوشی بھی ہے وکٹری سپیچ عمر ایوب صاحب نے ڈیلیور کر دی ہے اس میں مشروط ہیں چیزیں یہ بیسیکلی وہ چیزیں انہوں نے بیان کی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے پی ٹی آئی کا جو سپوٹر ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس وقت مکمل طور پر جو میں اگر اپنے شہر کی بات کروں تو سربودہ میں بھی محسن شانواز رانجہ جو ہیں وہ ہار رہے ہیں اسامہ میلہ سے اس کے علاوہ شفقت انباز سے وہ بھی جیت رہے ہیں پی ٹی آئی سے ہیں خدادات کلیار بھی جیت رہے ہیں اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا ایک کلین سویپ ہے اور اس میں کوئی کینڈیٹ کوئی دھانگلی وہ اپنی کیمپین بھی نہیں کر سکے گرفتاریاں اور جو لوگ کیمپین کر رہے تھے ان کی گرفتاریاں اور یہ سب کچھ ہم نے وٹنس کیا ہے یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت فیصلہ سازوں کو کچھ نہ کچھ تو اپنی اپنی پڑ گئی ہے بہت سی چیزوں کو مینج ضرور کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سی چیزوں کو اس وقت مینج کیا جا رہا ہے بہت سی چیزوں کے اندر اب تمدیلیاں کی جا رہی ہیں شہباز شریف صاحب بھی پہلے نمبر پر آ گئے ہیں اچھا اب پاکستان کی جو فوج ہے آئی ایس پی آر اس کی طرف سے جو پریس ریلیز آیا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں فوج کا جو موقف ہے پاکستان کے الیکشنز کے اوپر آپ سب کو انتظار ہوگا اس موقف کا تو پاکستان کی ملٹری جو ہے اس کا موقف آ گیا ہے اب واجے پاکستان نے ملک میں الیکشن کے مجموعی طور پر قرمہ نے نقاط پر قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن پاکستانی عوام کی اومنگوں کو پورا کرنے کی راہ ہمار کرے گا پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کو الیکشن اول میں سیکیورٹی کی پرامی میں قلیدی کرداد پر پخر ہے پاک فوج نے دیگر خانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر ذمہ داریاں ادا کی پاک فوج نے کہا ہے کہ پاک فوج نے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کی آئیس پی آر نے بتایا کہ ایک لاکھ سنتیس ازار جوان تقریباً چھہ ہزار اساس پولنگ سٹیشنز پر جبکہ سات ہزار آٹھ سو جوان کوئک ریسپانس فورس کی طور پر تاینات تھے عوام کے لئے محفوظ ماحول کی پرامی کو یقینی بنایا گیا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ کی پی ولوچستان میں اکاون دہشتگرد حملوں کا مقصد الیکشن عمل کو سموتاج کرنا تھا ان حملوں میں دس سیکیورٹی اہلکاروں غیر متزلزل عظم کا اظہار ہے آئیس پی آر نے بتایا کہ متندد آپریشنز میں پانچ دہشتگرد بھی مارے گئے جمہوری عمل کے تحفظ کے لئے مسلح افواج سے مل کر کام کرنے پر قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے شکر گزار ہیں آئیس پی آر نے جو امپورٹنٹ باق کہی ہے اور آئی ہوپ کہ اس کے اوپر پاکستان کی جو مشینری یا اسٹیٹ مشینری وہ عمل کرے آئیس پی آر کے مطابق امید ہے مجھے بھی یہ امید ہے اور آئیس پی آر کو اور پاکستان کی ملٹری کو بھی یہ امید ہے کہ یہ الیکشن پاکستان میں جمہوریت کو مزید مضبوط کرنے کے لئے اہم ہوگا الیکشن پاکستانی عوام کی اممگوں کو پورا کرنے کی راہ ہمبار کرے گا مسلح افواج ملک میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لئے پرازم ہے اور یہ بسیکلی آئیس پی آر کی طرف سے اوفیشن پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے پاکستان تحریکی ایک ساپ اپنی وکٹری سپیچ ڈیلیور کر چکی ہے آلے شریف جو ہے اس کے اترے ہوئے چہرے ایک اور کہانی بیان کر رہے ہیں اور آلے شریف کے جو چہرے چہروں کے اوپر سے اڑی اڑی سی رنگت اور جو ان کے مجی مجی سی رنگت اور اڑے اڑے سے گھیسو ہے اور جو تصاویر آ رہی ہیں وہ بھی ساری کہانی بیان کر رہی ہیں اور اس وقت نتائج جو ہیں وہ روکے جانے کا بھانگلی کرنے کا پروسس جو ہے لیکن پشاور کے اندر لوگ جس طرح سے باہر نکلے ہیں میں آپ کے سامنے ایک کلپ چلواتا ہوں وکٹری مارچ جو ہے وہ بھی اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت شروع ہو چکی ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنی وکٹری کو اب انشور بھی کر رہے ہیں ایک میسج دے کے کہ وہ اپنی اپنے ووٹ کا پہرہ بھی دے سکتے ہیں اور ویسے بھی ووٹ کا پہرہ ذمہ داری ہوتی ہے اپنا ووٹ جو ہے آپ کے ایک بہت بہت ایک پریشیس چیز ہے آج لوگوں نے اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کیا کھل کے کیا پشاور کے بھی بس آنے کے میں ہوسن ہے نیا پاکستان آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں پشاور کی سرکن کو یہ مناظر ہیں پشاور پاکستان طرح کے انصاف جیٹ چکا ہے پشاور میں پاکستان طرح کے انصاف کی جیٹ ہو رہی ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حبر پختون جی پڑے آپ نے ویڈیوز دیکھیں یہ پشاور کے ویڈیوز ہیں اور پشاور اور خیبر پختون خواہ تو ویسے ہی پی ٹی آئی اسے لینے کا سوچنے سے پہلے بھی سوچنے والے بھی دو تین مرتبہ سوچیں گے ایک مرتبہ پھر سوچ لیں اس کے بعد بھی دو تین مرتبہ سوچنے کے بعد بھی کیونکہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اب یہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے جو سیچویشن اس وقت بن چکی ہے وہ بہت عجیب سی ہے اور پاکستان کے مختلف معاملات آپ کے سامنے ہیں جہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ساد رزوی چودری سالک تلا محمود کو اپنے حلقوں میں برتری یہ جیو نیوز ریپورٹ کر رہا ہے چودری سالک اگر تو وہ پرویز علیہ صاحب کی اہلیہ اور اپنی جو ان کی بڑے ہیں اپنے تو ان کے خلاف اگر ان کے انہیں برتری دی جا رہی ہے یہ تو بڑا ایک الارمنگ ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ تو سب کو پتا ہے کہ ایک ون سائیڈ میچ تھا لیکن چلے اب وارداتوں کا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے نتائج تو جو آنے تھے اخلاقی طور پہ بھی وزارت عثمہ جو ہے اس کا تاج وہ بسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے سر پر ہی سچتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے عوام جو ہے اس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور اب یہاں پہ دھنڈلی کی بہت سے ریپورٹ سمیں مل رہی ہیں بہت سے معاملات کے اندر ہیومن اور انٹریشل اوبزرورز جو ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹیریٹ کے اندر رفتار یہ بسیکلی ریپورٹ کر رہے ہیں وید کرٹیسی آف رفتار وہ اچھا کام کر رہے ہیں بہت زیادہ ان کی اپنی ٹرانسومیشنز بھی ہیں یو کن دو فولو دیم وہ بسیکلی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہاں سے ان کے جو ریپورٹر ہیں انہوں نے کچھ چیزیں ریپورٹ کی ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹیریٹ میں جو جشن کا سماعہ ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دے موجود ہیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹیریٹ میں اور یہاں پر پی ٹی آئی کی جیت کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بہت بڑی تعداد میں آئی ایس ایف کے جو لوگ ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو نوجوان ہیں جو رساکارانہ طور پر پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور ٹی وی سکرین یہاں پر لگائی گئی ہے جس سے اکسلوسیب لی تمام ان تک ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے علاوہ خود سے ورکنگ بھی پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیپ ٹاپس لے کر اپنے نتائج جو ہیں اس کو کلیکٹیو کیا جا رہا ہے اور یہ ڈسک بنائے گئے ہیں یہ مرازر ہم اکسلوسیب لی آپ کو دکھا رہے ہیں سامباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹیریٹ سے آپ دیکھیں جس طرح ٹانس کر کے رکس کر کے اپنے جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایک سو سے سائیڈ سٹیٹیں ایسی ہیں جس پر پی ٹی آئی یہ آپ نے مناظر دیکھتے تو پی ٹی آئی والے جشن بھی بنا رہے ہیں ساتھ اپنے ووٹ کا پہرہ بھی دے رہے ہیں ووٹ کا پہرہ جشن سے تھوڑا سا زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت آپ کو نہیں پتا کیا آپ کا مقابلہ کن سے ہے انہوں نے ابھی تک جو آپ کے ساتھ کیا ہے اس کے باوجود بھی آپ کو اگر نہیں سمجھ آئی آئی ہوئی ہے لوگوں کو سمجھدار لوگ ہیں لوگوں کو سب پتا ہے میری اپنے ویور سے ایک مردمہ پھر درخواست ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہماری اس لائی سٹیم کو شیئر کریں if you have not subscribed our channels تو do subscribe آپ جو ہمارے participants ہیں ان سب کے channels کو subscribe کریں جو لوگ نئے ہیں انہیں پتا ہے یہ اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کہ ہم بہت محنت کے ساتھ آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو اس وقت صورتحال بن چکی ہوئی ہے جو اس وقت معاملات ہیں اور جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت بہت سی چیزیں کر رہے ہیں لیکن آپ not sure کہ حسن عیوب کا ایک ٹویٹ میرے پاس آ رہی ہے انہوں نے اصل میں کیا یہ مجھے نہیں پتا if it's the original account of حسن عیوب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے میرے اندازہ تجزیہ غلط ثابت ہوئے نون لیگ کو پنجاب سے شکست ہو گئی ہے if it is actually حسن عیوب تو میں پھر تو اسے screen کیوں پر چلواؤں گا although یہ اس کے بعد یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ although راوی جو ہے وہ چین اور چین ہی لکھ رہا ہے اور راوی جو ہے لیکن I think کہ یہ ان کے حوالے سے attribute کی جاری ہے because he cannot say this وہ ایسی بات یہ کیوں کریں گے اور یہ ایسی بات کرتے دنیا اچھا نہیں ہے مجھے لگ رہا تھا کہ ہے مجھے کسی نے share کیا تو میں نے کہا وہ اتنے easily کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے حقیقت کو حقیقت سے آنکھیں چورانے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے تو اس وقت جو latest developments ہیں ان کے مطابق کچھ جگہوں کے اوپر جیت جو ہے اسے بدلا جا رہا ہے اسلامباد اور راول پنڈی جو ہیں ان میں تمام ریٹرنگ افسران نے میڈیا نمائنگوں کو آر او آفس سے نکال دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ بھی اپنے دفتر سے چلے گئے ہیں اب یہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو اپنے دفتر سے گئے ہیں اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اتنی فیلڈ اور اتنی بڑی فیلڈ میں نے کہ باوجود بھی اگر نون لیگ ہاری ہے نا تو پھر اب انہیں اس کے بعد تو اخلاقی طور پر کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں بچتا اب یہ جو فگرز ہیں یہ انہیں اب چینج کیا جائے گا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ فگرز اب لگاتار چینج کیے جائیں گے ان فگرز کو اب یہ مکمل طور پر دوسری طرف کو چیزیں لے کے جا رہے ہیں اور دھانگلی بہت بڑے لیول پر کرنے کے منصوبے جو ہیں وہ اس وقت بن گئے ہوئے اور ہڑ بڑا ہٹ ہے لیکن مینجمنٹ اتنی اچھی نہیں ہوئی ان سے کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مینجمنٹ ان سے کیوں نہیں اچھی ہوئی مینجمنٹ ان سے اس لیے نہیں اچھی ہوئی کیونکہ یہ جو خبر نکل دی تھی وہ تو نکل گئی یہ ایک سو چھتیس کا فگر تو ہم نے دے دیا اوور ٹو یو ریزی اچھا شاہب اس وقت مجھے لہور سے جو ہے وہ ایک بڑا مقابلہ تھا جہاں پہ سیفل ملوک کھوکھر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نون لیک اور مریم نواز کے بڑے قریب بھی ہیں سیفل ملوک کھوکھر صاحب اور کہا جاتا ہے کہ لاہور کے اندر وہ جو نون لیک کا پاوہ ہے نا وہ سیفل ملوک کھوکھر اس وقت این اے ایک سو چھبیس میں پاکستان طریقے انصاف کے امیدوار تو کیر عباس کھوکھر نے سیفل ملوک کھوکھر کو برے طریقے سے شکست دے دی ہے تمام پولنگ سٹیشنز کا جو نتیجہ ہے وہ اس وقت پہنچ چکا ہے ریٹرننگ آفیسر کے پاس آرو کے پاس اور وہاں پہ جو ہے وہ اب جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اس کے مطابق توقیر عباس کھوکھر یہ مقابلہ ون سائیڈیٹ اور آپ کہہ سکتے کہ سنگر ہینڈلی یہ مقابلہ انہوں نے جیت دیا ہے اور اب جو ہے وہ سیفل ملوک کھوکھر یہ مقابلہ برے طریقے سے آر چکے ہیں اور پورے پاکستان میں اس وقت یہ حالات ہیں رزارت تبدیل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی سب کچھ کیا جائے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر شاہ نتائج تبدیل ہو نہیں سکتے اب جو بلاول بھٹو زرداری اور اتا تارڑ والا حلقہ تھا وہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف دور دور تک مقابلے میں نہیں ہے لیکن اس وقت موجودہ صورتحال کے مطابق وہ کھوکر صاحب مقابلے میں آ چکے ہیں اور مقابلہ بلاول بھٹو کا اور کھوکر صاحب کا چل رہا ہے اور جو اتا تارڑ صاحب ہیں وہ مکمل طور پر اب مقابلے میں باہر ہو چکے ہیں اور تیسے نمبر کے امیدوارن لیکن کیونکہ ہمارا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ چیزیں اپ ڈیٹ کر کے نہیں چلا رہا وہ وہی چیزیں چلا رہا ہے جس جن چیزوں کا ان کو کہا گیا ہے جتنا ان کو دکھانے کے لیے کہا گیا جہازہ یہ مسائل دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جو لوگ ٹی وی کے اوپر چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ چیز وہاں پہ نہیں دکھائی جا رہی جو ڈیجٹل میڈیا پہ انہیں جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے ہم کوشش کر کے سٹرگل کر کے یہ فگرز دے کے آ رہے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہم نے رکھیں اور کوئی بھی ٹی وی چینل اس وقت تحریک انصاف کا جھنڈا چلا کر اس کو سکرین پر لگا کر آگے کینڈیٹس کا نہیں بتا رہا کہ کتنے امید واران تحریک انصاف کے جیت چکے ہیں ہم صرف یہ چیز اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی ابحام نہ رہے کوئی کسی شک و شبے میں نہ رہے کسی کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ ازاد امید واران کون سے پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایک سو اچھتیس امید واران ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے وہ فیل حال تک آگے ہیں آگے چل کے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کس طریقے سے تھاندلا پرو میکس کیا جاتا ہے لیکن فیل حال اس وقت تک جو ہے وہ تحریک انصاف کی برتری ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور میں نے پہلے جی این این کے فگرز شیئر کیے تھے آپ کے ساتھ کہ جی این این جو ہے وہ کیا چلا رہا ہے تو اب دوبارہ مجھے میسج محصول ہوا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے ایک سو تیتیس سیٹن جو ہے وہ تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دی ہیں یعنی انہوں نے تو انڈیپینڈنٹ آہ اور آگے بریکٹس میں پی ٹی آئی دکھے بھیج ہے آہ تو ایک سو تیتیس امیدواران ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو واضح برتری کے ساتھ ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سٹل پورٹی سکس کے اوپر کھڑی ہے پاکستان پیپرز پارٹی سٹل ٹوئنٹی سیون کے اوپر ہے اور جمعیت علماء اسلام تین اور ایمکیم تین کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے اور اس پورے کے پورے مقابلے کے اندر آئی پی پی جو ہے وہ مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی کہ آئی پی پی سو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ میجر سٹیک ہولڈر ہے یا کسی طرح سے جو ہے وہ کوئی نشستیں جیتنے جا رہی ہے لاہور میں عبدالعلیم خان والی سیٹ ہار چکے لوترا میں لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر سسٹم سے آؤٹ کرنے کے باوجود جو ہے وہ سیٹ نہیں بچا پائے اور جہنگیر ترین جو ہے وہ سیٹ ہار چکے ہیں ہر جگہ پر جہاں جہاں پر دونس زبردستی دھمکی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کی گئیں ان تمام جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون کا صفایہ کر دیا اور وہ پچھلے الیکشن کے اندر ہمیں ایک کلپ سننے کو ملا تھا جس میں ایک امید واد نے مائک پہ اٹھ کے کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ لیکن اس وقت موقع تھا ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کہ وہ کھڑے ہو سکتے تھے وہ دوبارہ عوام میں آ سکتے تھے اگر کوئی بہتر پولیسی کے ساتھ آتے لیکن دو ہزار چوبیس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی سنگل آپشن موجود نہیں ہے جس کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ عوام میں آئے دوبارہ الیکشن کانٹیسٹ کرے اور دوبارہ کسی چیز کو آگے لے کر چلے آج پاکستان مسلم لیگ نون کی مکمل طور پر امام پاکستان نے تدفین کر دی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سوئم بھی ادا ہوگا اور چالیسوں بھی ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا اور کس طرح سے اس کی قیادت پاکستان سے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی دوسری طرف اس وقت جو ہے وہ علی پرچٹھا سے کچھ فیکس جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں علی پرچٹھا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ طارد صاحب کا پرانا علاقہ ہے یہ حافظہ باد والا سارا اور وہ کہتے ہیں کہ حافظہ باد پھر نون لیگ نو ہرائی کوئی نہیں سکتا تو وہاں سے بھی پاکستان طریقہ صاحب کے محمد احمد چٹھا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون سائیڈ میچ کے اندر جو ہے وہ جنجے دکھائی دے رہے ہیں اور نون لیگ کے امیدوار چودری ادنان افضل چٹھا جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں اور محمد احمد چٹھا کو اب تک کے نتائج کے مطابق تقریباً گیارہ ہزار اور ستر ووٹوں کی برتری حاصل ہے اس وقت تک کے نتائج کے مطابق علی پور چٹھا کے اندر اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ اطاہ تارڑ صاحب بھی وہیں سے ان کا تعلق ہے اور جس طرح سے پھر احسن بون صاحب وہ جس طرح سے چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور باقی جو پاکستان مصرم لیگ نون کے بڑے نام ہیں اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے اور اسی وجہ سے نون لیگ نے جو پہلے پہلے جلسے کیے تھے ان میں سے ایک جلسہ جا کے حافظہ باد کیا گیا تھا کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید حافظہ باد ان کا گھڑ ہے لیکن آج عوام پاکستان نے جو ہے وہ ان کے تمام کے تمام جو دعوے تھے وہ غلط ثابت کرنی ہیں جی تینکیو بیری مچ اور اس وقت جو صورتحال ہے ظاہری بات ہے آپ سب کے سامنے ہیں اور جو گلے ہیں ہمارے وہ بھی اب جواب دیتے جا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اسی طریقے سے جو سلسلہ ہے وہ ہم جاری رکھیں گے یہ ایک میپ ہے پاکستان کا یہ بیسکلی عمران خان صاحب کی پتہ کا میپ ہے اس میں جو ییلو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو بیسکلی پاکستان ایک طرح سے عمران خان صاحب نے پتہ کر لیا ہوا ہے اور یہ جو ایک بلاک میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی ایک ہی حلکہ ہے تو اس میں یہ بھی نہ آپ سمجھئے گا یہ حلکہ وائز ہے تو پاکستان اس وقت بازابتہ طور پہ باقاعدہ طور پہ عمران احمد خان نیازی جس کا نام ہے وہ فتح کر چکا ہے عمران خان کو یہ خبر نے عمران خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں دیکھیں جیت میں پھر سارے ہی ٹویٹ کرتے ہیں یہ ٹویٹ ساجد گودل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے تازہ دم دستے ہمیں بتا رہو نا تازہ دم دستے ہو کے آتے ہیں اور پھر وہ ہم ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر جاتے ہیں ساجد گودل صاحب بھی آئے ہیں ہمیں جوائن کر لیا انہوں نے اور میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ ساجد گودل صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں توڑ کر الیکشن میدان میں اتھارنے کی اجازت دی گئی تو نون لیگ کا یہ حشر کر رہی ہے اگر لیول پلائنگ فیلڈ ہوتا تو نون لیگ کا حشر نشر ہوتا یعنی نون لیگ کی وکٹری سپیچ تومر ایوب صاحب نے کر دی نون لیگ کی ہار کا اعلان بھی اب بازابتہ باخاہدہ طور پر سارے تجزیہ کار کر رہے ہیں پی ایم ایم جو ہے وہ اب مکمل طور پر ہار چکی ہے اچھا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے آپ اس سے اندادہ لگائیں کہ ہمارے جو سیکٹری خزانہ صاحب ہیں امداد اللہ بوسال ان کے جو بھائی ہیں وہ ناصر بوسال جو ناقابل شکست تسلیم کیے جاتے تھے وہ اب محمد خان بٹی صاحب کی اعلیہ سے ہار رہے ہیں اور اچھے مارجن اب شروع ہو گیا ہے تو امداد اللہ بوسال صاحب اب ڈی آر او آفس منڈی بہت دین پہنچ چکے ہیں اس طرح کی ابھی مجھے اطلاعات آ رہی ہیں تو اب اتنی ٹینشن ہے اسلام آباد کو چھوڑ کے جو ہے وہ منڈی بہت دین اب جو دفاتر ہیں وہاں پہ آنا ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے اس الیکشن کو مینج کرنا ہے تو یہ اگر خبر درست ہے تو یہ بڑی افسوسناک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ دیکھیں نا اگر منڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے آپ خود ہی جمہوریت آئین قانون کے باشن دیتے تھے اور وہ تو آپ نے بوٹوں سے لے رون دیئے لیکن اب رئی صحیح جو قصر ہے وہ آپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح درداری اور نون لیگ اور پہلا ٹولہ مل کے جن کے خلاف آج بوٹ پڑھ ہے نا جن کے ظلم کے خلاف جن کی معاشی پاکستان کی معاشی بربادی کے خلاف آج عمام نے جو ہے وہ دیا ہے اور وہ بوٹ دینے کے باوجود اب جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ چوری کریں گے چوری تو آپ چھوٹا لفظہ آپ تو ڈکیٹی ہو رہی ہے لیکن چوبری پرویز علاہی کی جو اہلیہ ہیں وہ نشست تقریباً نکال چکی ہے جو ریزلٹس ہیں اب تک کے جو آثینٹک ریزلٹس ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اب آذر مشوانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ رات کے گیارہ بجے تک ستر اسی فیصد آفیشل ریزلٹ آ جاتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن آگے انہوں نے وہ نفذ بیان کیا ہے اتنی انتعا ہو گیا ہے کہ اب تک ایک بھی الکی کا ریزلٹ نہیں دیا ریٹرننگ افسروں کے دستروں پر نامعلوم افراد نے قبضہ کیا ہوا ہے کسی امیدوار یا پولنگ ایجنٹ کو داخلے کی اجازت نہیں دی جاری تو اب یہ ایک طرف جو چیف الیکشن توشنر ہے وہ بایوس ہو کے گھر شاید چلے گئے ہیں نکل گئے ہیں وہاں سے آفت سے اور دوسرے طرف اگر نامعلوم لوگوں نے اب یہ داکہ ڈالنا ہے تو یہ پاکستانی عوام کے مندیت پہ ڈاکہ ہے یہ جنگ عمران خان تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے بھئی یہ آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور یہ آپ کو پچیس کروڑ روپے جو پچیس کروڑ عوام تلخائیں دیتی ہے وہ اس کام کے لیے نہیں دیتی وہ دیتی ہے کہ آپ اپنے فرائد جو ہیں آپ وہ سر انجام دیں تو اگر اس وقت تحریک انصاف کا جو مندیت ہے اس کو اگر الٹ دیا جاتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا عوام کے اندر پہلے ہی آپ قابل نفرت ہو گیا مزید آپ اداروں کو برباد کرنے پہ اگر تلے ہیں تو یہ بڑا افسوس ناک صورتحال ہے ابھی تک دیکھیں نا الیکشن کمیشہ نگران حکومت قاضی صاحب اور سارے جو ہے وہ سب کی توہین ہو جاتی ہے اگر میں دو جملے یہاں پہ کسی ادارے کے بارے میں بول دوں گا تو وہ ان کی بھی توہین ہو گئی یہ شک لگ جاتی ہے تو یہ آپ آج عوام کی توہین کر رہے ہیں اور عوام کی توہین جو ہے وہ آپ مسلسل کرتے جا رہے ہیں تو عوام کی توہین پر بھی آپ کی گریفت ہونی چاہیے تو یہ اس وقت ایک بھی کسی حلقے کا افیشل ریزرٹ جاری نہ ہونا اس کا واضح اعلان ہے کہ اس ملک کے ادارے عوام کے منڈیٹ کے خلاف کھل کر بغاوت پہ اتر آئیں اور یہ آرٹیکل سکس منتا ہے انونی اور آئینی اعتبار سے اگر ہم کسی آئینی مہر سے پوچھیں گے تو یہ آرٹیکل سکس کا ارتقاب کھل عام ہو رہا ہے درخ آف ایکونی میڈیا جس طرح ہدایات دی جاتی ہیں وہ کر رہی ہیں تو آپ ٹیکنیکلی اگر آپ سمجھیں تو یہ آرٹیکل سکس کا ارتقاب ہو رہا ہے اور بہت ہی بارل قابل افسوس ہے جو اطلاعات اب بہانہ شروع ہو گئی ہیں چونکہ منڈیٹ تسلیم نہیں کیا جارہا اور تحریک انصاف ہر جگہ پہ آگئے ہیں فارم پنسالیس کا ریزرٹ نہیں دیا جارہا پھر مزید آپ تھپے لگائے جائیں گے یہ آپ کو شکست ماننی پڑے گی یہ پورا ایک پیج پھٹ گیا ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار نے جیل کو اندر آپ نے ڈالا ہے وہاں سے اس نے یہ صفحہ پھاڑ دیا ہے پاکستانی عوام نے ان کی کال پر لبیٹ آیا ہے اور اب جو ہے آپ کھلے دل سے اس شکست کو تسلیم کیجئے اگر کوئی کسی پلان پر عمل نہیں ہوا تو میاں صاحب کے ساتھ مادرت کیجئے اور میاں صاحب جو ہے وہ مزید کتنا زلیل ہونا چاہتے ہیں یعنی آپ دیکھیں نا زرداری تو چلے سائیڈ میں پتلی گلی سے نکل جاتا ہے آپ لندن سے تشریف لائے آپ کے ملی لانڈرنگ کے کے ساتھ ماف ہو گئے آپ نے بڑا کچھ گین کر لیا ہے ساری زندگی آپ نے پاکستانی قوم کو لوٹا اور وہ آپ کو حضم کروا دیا گیا تو آپ مزید آپ قبضہ تو نہ کرے پاکستان پر یعنی پہلے چلے آپ نے جس انداز میں بھی کر لیا تو یہ پاکستان پر قبضے کے مترادف ہے زبردستی اور کاش اس ملک کے اندر کوئی قانونی اور آئینی ادارہ موجود ہو اور وہ آج بھی قادی صاحب رات کو بارہ بجے درہ ادارت کھولیے پسا چلے اس وقت بندیال صاحب نے اور آپ سب نے اتفاقے رائے سے میٹنگ کی تھی کہ آئین ٹونٹ رہا ہے اب بھی آئین ٹونٹ رہا ہے لیکن آج تو اسلام آباد آئی کورٹ نہیں کھلی آئی تو سبریم کورٹ آباکستان نہیں کھل رہی یہ عوام کے خلاف ایک کھلی جو ہے وہ مہاد کھول دیا گیا ہے مندیٹ کو پاؤں سالے روندہ جا رہا ہے عوام نے جدر لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں اب اس کے ریزرٹس کو روکا جا رہا ہے تو آپ حمد کریں قادی صاحب اور سبریم کورٹ آباکستان کے دروازے کھولیے تاکہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے یہ ڈاکہ ہو رہا ہے چوری بہت چھوٹی چھوٹا لفظ ہے یہ ڈاکہ ہو رہا ہے اور اس ڈکیٹی کے اندر اگر آپ نہیں اٹھتے تو اس کا مطلب ہے کہ پراپر آپ کا بھی اس ہے ایکزیکٹلی یہ جو آپ نے بات کیا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے عمر ایوب صاحب جو ہے انہوں نے ایک سپیچ کی ہے میں تو اس سپیچ کو ویکٹری سپیچ ہی کنسیڈر کرتا ہوں اور وہ اپنی جیت کا اعلان ہی ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سپیچ ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں ویسے عمران ریاض نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ایک تو ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اس وقت ایک جانب تو یہ صورتحال ہے بہنی دوسری جانب کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت مکمل ہو چکی ہے اور اب بازابطہ باقاعدہ ویکٹری سپیچ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کر دینی چاہیے سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی جو سارے انٹائی پی ٹی آئی ہیں یفرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اب کوئی بھی یہ بات نہیں مانا ایون جیو پہ شازیب خانزادہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے گھنگانا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں اپنی حیثیت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے میڈیا پہ تو پی ٹی آئی نہیں تھی اور میڈیا پہ تو پاکستان تریکن ساتھ کی اگزسٹنس نہیں تھی لیکن اس سب کے باوجود جو کچھ ہوا آپ عمر ایوب کی سپیچ ایک مرخمہ پھر سنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں اسلام علیکم خواتین وزرات میرا نام عمر ایوب خان ہے اور میں پاکستان تریکنصاف کا چیف اور منائیزر ہوں سب سے پہلے میں قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جتنے بھی ہمارے خلاف کیسز ہوئے ہمارے ورکرز کے خلاف تشدد ہوا پری پول رگنگ ہوئی ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں الیکشن کے سلسلے سے گزارا گیا پر الحمدللہ پاکستانی قوم کے پاکستان تریکنصاف کا ہر ایک فرد ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ آپ نے جوگ تر جوگ آ کے بہت ہیوی ٹرن آؤٹ کے ساتھ الحمدللہ آپ نے پاکستان تریکنصاف کے جو کینڈیٹس ہیں ان کو آپ نے کامیاب کیا ہے اور اس وقت واحد پاکستان تریکنصاف کے جو جو کینڈیٹس ہیں وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ پوری کوشش کی جاری ہے کہ ریزلٹس کو ڈیلے کیا جائے جو ریزلٹ منیجمنٹ سسٹم ہے اس کو کئی جگہوں پہ سکرینز آف کر کے چینج کرنے کی کوشش کی جاری ہے مختلف جگہوں میں جو ہمارے الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو دفاتر سے باہر نکالا جارہا ہے میڈیا کو باہر نکالا جارہا ہے اس کی ہم لوگ بلکل اس چیز کو ہم لوگ نہیں برداشت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ آپ نے جس طرح باہر نکل کے اس ساری چیز کا مقابلہ کیا ایک فیشنزم کا مقابلہ کیا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری قوم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہترین مقابلہ کیا اور یہ انشاءاللہ ایک نئے دن کا آغاز ہے خواتین و حضرات میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی ہیں میں ان کو جو الیکشن ایجنٹس تھے جو پولنگ ایجنٹس تھے امیدواران کے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے پولنگ سٹیشن سے اس وقت تک نہیں ہلنا جب تک فارم فارٹی فائیب اور فارم فارٹی سکس جو آپ کے پاس پریزائیڈنگ آفسر اس کے دستخط شتا گھوٹا لگا ہوا سائنڈ اور تاریخ لگی ہوئی وہ آپ حصول نہ کر لیں اوریجنل میں یہ بہت ضروری ہے اور اس کی آگے قانونی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کو اکٹھا بھی کرنیں یہ ہم سے بہت پیچھے ہیں پاکستان کی عوام نے ایک چیز کا ثبوت دیا کہ عمران خان صاحب کی جو کول تھی حقیقی آزادی اس پہ آپ سب نے لبیک کیا یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ کراچی سے بہت سارے ایریا سے بہت ساری جگہوں سے ہمیں یہ شکایات آئی ہیں اور وہ ہم نے ڈاکیمنٹ بھی کی ہیں دستویزی پروف ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ وہاں پہ دن ڈیڑھ بجے دو بجے تک پولنگ شروع نہیں کی گئی دھاندلی ہوئی وہ بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہے پنجاب کے بہت سارے ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ہوا اور باوجود اس کے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار جو سپورٹڈ آزاد امیدوار ہیں الحمدللہ وہ لیڈ میں ہیں میں آپ کو اس چیز کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حکومت بنانے کی صلاحیت ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ پاتھ تو یہ تو بالکل جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ اب ایک پروپر وکٹری سپیچ بھی کرنے اس میں پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی اور باقی چیزیں جو ہے وہ بھی اس وقت چل رہی ہیں ہمیں ابھی مزید لوگ جو ہے وہ بھی جوائن کریں گے اور ہمیں انشاءاللہ باقی لوگوں سے بھی ہم اپ ڈیٹس لیتے ہیں اور ہمیں ابھی جو جوائن کر رہے ہیں اب سے کچھ ہی دیر کے اندر وہ سبان افتخار راجہ ہیں جورنلسٹ ہیں اور نیو نیوز کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں ان سے بھی اپ ڈیٹس لیتے ہیں وہ اس وقت کہاں پر ہیں اور کیا حالات ہیں جی سبان آپ کو آواز آ رہی ہے سبان افتخار راجہ ہمیں اگر ہمیں سن پا رہے ہیں مرکزی سیکرٹیریٹ جہاں پر اس وقت جشن کا سماع ہے پاکستان طریقہ انصاف کا وہاں سے براہراست مناظر جو ہیں وہ سبان افتخار راجہ ہمیں ہم سے کچھ ہی دیر کے اندر پہنچ کریں گے انٹرنیٹ سروس وہاں پر غالباً انٹرنیٹ کے آپ کو جسے سن پا رہے ہیں اس وقت کہاں آلاتے ہیں جی سبان آپ کی باری ہے بولیے گا جی جی بلکل میں آپ کا سن پا رہا ہوں آئے ہوپ آپ بجے بھی سن پا رہے ہوں گے جی بلکل میں اس وقت پوجود ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے سیکٹریٹ میں اور رات کے تقریباً اس وقت گیارہ بچ کے سولہ منٹ ہو چکے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جی پی ٹی آئی کے مرکزی شیکٹریٹ سے ابھی تک کسی 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 کا این آنس نہیں کیا گیا ہے بولنگ کے وقت کو ختم ہوئے ہوئے ہیں کم پیش ساتھ سکنٹے گزرش پامو رہے این اے پورٹی سی ایسیو ہے اور سگنلز اس وقت جو ہے وہ ویک ہے زائری بات ہے اچھا اصل میں اگر سگنل ٹھیک ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی سیکٹریٹ اسلام آباد کے اندر جو ٹوٹل نشستیں ہیں اگر وہ آپ تھوڑا سا ان سے کنٹیکٹ کریں ویٹس اپ پہ تو ان کے مطابق اس وقت کتنی انشستوں پہ ہے وہ کیا پوزیشن ہے تاکہ اگزیکٹ جو فگر جا رہا ہے وہ ہم جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھیں لیکن اس وقت فیصلہ بات سے ایک بڑی خبر ہے تمام ووٹرز صاحب زادہ حمد رضا صاحب نے میسج دیا ہے کہ تمام ووٹرز رپورٹرز آرو آفس کمیشنر آفس پہنچیں وہاں پرامن طور پر موجود رہیں ہم حلکہ این نے ایک سو چار پی پی ایک سو دس پی پی ایک سو گیارہ ایک سو بارہ اللہ کے فضل سے جی چکے ہیں اب صرف ہم نے اپنا ریزلٹ وصول کرنا ہے تو زیرہ ابو رات کا جو پیرہ ہے بڑے لوگ چار جائیں بہت چار جائیں اس وقت میں بات ہو رہی تھی مختلف لوگوں سے تو وہ ابھی کسی نے گھار سے کھانا ہمارے ایک بوٹا صابری صاحب ہیں انہوں نے گھار بس کھانا کھایا اور گلہ ان کا بیٹھا ہوا ہے پورا دن جو وہ کرتے رہے ہیں چمپین تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں اب آگے جو بوٹ کا پیرہ ہے اس کے لیے ساری عوام نکل رہی ہیں تو اوبرال جو ہے وہ اس وقت لوگوں کو اب سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی ادائی ہو چکی ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے رات کو کیا کرنا ہے انہوں نے کل کیا کرنا ہے ابھی آرز کے دفاتر کے آگے درنے بھی ہوں گے اور میں نے آپ کو بتایا ہے جس طرح ناصر بسال صاحب ان کے بائید صاحب جو ہے وہ پہنچے ہیں تو یہ بڑی اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایجنٹس کو تو نکال دیا گیا ہے اور آرو آفس کے اندر گڑ بڑ مختلف جگہوں پہ اطلاعات آ رہی ہیں دیکھتے ہیں کتنا اس کے اندر جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن بڑے بڑے برج جو ہے وہ الٹ گئے ہیں اب ریزلٹ کو سلو کر کے نواز شریف بیچارے کو بھی جتوانا ہے کسی طریقے سے وہ ہار رہے ہیں دو جنگوں سے کم از کم لاہور سے تو ان کو آگے کسی طریقے سے لے کے جائیں اسی طرح جو ہے وہ مختلف جانگیر ترین دونوں سیٹوں سے ہار رہے ہیں اب وہ بھی بڑے ڈیل کا کوئی حصہ ہے کوئی نہ کوئی تو ایک سیٹ سے کوئی کسی طرح کریں ابھی دیکھیں نا یہ اتنی ڈٹائی ہے کہ ایک بھی ابھی نشست سے جو ریزلٹ ہے اس کو اناؤنس نہیں کیا یہ کتنی شرم کا مقام ہے کیا اس لیے قوم اپنے ٹکڑوں پہ تمہیں پاگتی ہے الیکشن کمیشن اس کا عملہ اس لیے آپ کو تنخواہ مراعات یہ گاڑیاں یہ پروٹوکول دیے جاتے ہیں کہ تم پاکستانی قوم کے جو منڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالو پاکستانی عوام کے خلاف کس طرح کا جو ہے وہ گیم کا حصہ بنو نگران حکومت کا ہے جی آپ دیکھیں کوئی نظر آرہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کرنا ہے الیکشن کمیشن کے اندر ہے سارا کچھ یہ کہنا جب سگنل بند کرنے تھے پورے ملک کے اس وقت تو نگران حکومت تھی الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا یہ تو وزارت داخلہ کا کام ہے تو اب جو یہ دیکیٹی ہو رہی ہے بھئی کدھر ہے نگران حکومت پنجاب کے اندر جو ہمارے نگران وزیر علیہ صاحب ہیں ان کو اگلی نوکری بھی دے دی گئی ہے کہ انہوں نے خدمت بڑی اچھی کی ہے جن کی انہوں نے کرنی تھی تو ان کو بھی آگے دیا جا رہا ہے تو بڑا یہ افسوس ہوگا اب اگر تحریک انصاف کے منڈیٹ کو نہیں تسلیم کیا جاتا تو یہ بڑا اس کے بیانک اثرات مجھے نظر آ رہے ہیں اللہ نہ کرے پاکستان کو آپ استحقام کی طرف جانا چاہیے سیافی استحقام ہو پھر معاشی استحقام ہو اور آپ عوام کے ساتھ لڑائی نہیں ہونے چاہیے پوری گلدسی کرو وہ والا کام نہ نہ ہو جائے کہ وہ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے مسجد میں میرا بانڈ نکل جائے بانڈ نکل جائے اس کی جیب سے پرائز بانڈ اس کا کچھ اوری کر کے لے جاتا ہے تو استحقام معاشی استحقام ہے استحقام میں پاکستان پارٹی کو یہ نہ ہو کہ سکرپٹ رائٹر کہیں کہ ایک سیٹ کے ساتھ ہم ان کا وزیراعظم بنوا دیتے ہیں یا وزیراعلا ان کا یہ بھی نہیں پتا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں تو اس وقت صورتحال آپ سب کے سابقے ہیں فیصل طارن صاحب اور ریزیل جو ہیں وہ بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے اور اس وقت بہت سی جگہوں کے اوپر بہت کچھ چل رہا ہے لیکن اندر خاتیں جو چل رہا ہے وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک ہے الیکشن کمیشنر صاحب بغیر پروٹوکول کے الیکشن کمیشن کا دفتر چھوڑ کے نکل گئے ہیں جی پتلی گلی سے وہ واپس اپنے گھر کی طرف اور ویسے تو انہیں آج بھی سکون سے مجھے لگتا ہے پتہ نہیں اب کدھر گئے ہوں گے گھری گئے ہیں یا پروٹوکول کے بغیر جب آپ جاتے ہیں تو پھر کدھر جاتے ہیں ویسے تو اس وقت نگران حکومت اور نواز شریف صاحب کی اوپر ایک شیر آ رہا ہے گودل صاحب پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں وہ ایک شیر ہے کہ اپنے سامان اس سوچ میں ہوں جو کہیں کہ نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ جو کہیں کہ نہیں رہتے وہ کہاں پہ جاتے ہیں واپس لندن ہی جاتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے اچھا ایک میں اس کے اندر ہمارے بڑے صافی دوستوں نے سروے کی یہ ظاہر ہے وہ بڑے حقائق پر مبنی سے عوام کی رائے لیتے رہے ہیں لیکن عصداللہ خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کل انہوں نے آخری بلاگ جو کیا ہے اس تعالیٰ کے پورا قومی میڈیا وہ بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی تو نکل گئی ہے یعنی انہوں نے خواہش کو حقیقت بنا کے پیش کیا لوگوں کے سامنے پی ٹی آئی کا تو نام ہی نہیں ہے آپ بلاول اپوزیشن میں بیٹھیں گے نواز شریف چھوٹی پارڈیوں کو ملا کے حکومت بنا لیں گے پی ٹی آئی جو ہے وہ آزاد چند ادھر چلے جائیں گے چند ادھر چلے جائیں گے تو یہ تو پائیں دس جو جیتیں گے یہ محول دیا لیکن عصداللہ خان صاحب جو ہے انہوں نے گراؤنڈ پہ جو ریالیٹی بیان کی اس کے مطابق انہوں نے کل آخری بلاگ میں بتایا کہ آزاد جو پی ٹی آئی کے عامی امیدوار ہیں وہ ایک سو سولہ نشستیں ان کی کنفرم نظر آ رہی ہیں تو ان کا جو تجزیہ ہے وہ کافی آت تک جو ہے وہ درست دکھائی دے رہا ہے جو بالکل ریالیٹی کے قریب ہے اب اس سے بھی معاملات اوپر جا رہے ہیں ورنہ آپ دیکھیں وہ راوی کدھر گیا ہے کوئی پتا ہے آپ کو راوی جو چین ہی چین لکھتا ہوتا ہے اس سے جونڈ رہا ہوں اس راوی کو آپ اندازہ بھی نہیں کر رہے ہیں اس نے ابھی بھی لگایا ہے کہ وہ اس سب کے اندر پتہ نہیں کدھر ہوں گے پتہ نہیں وہ راوی کو اپنا چین آ رہا ہے یا نہیں لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ سوال پوچھا ہے راوی نے ٹویٹ کیا کیوں پریشان ہے جب راوی جو چین ہی چین لکھ رہا ہے پسٹن مارک بھی لگا دی یہ کوسٹن مارک راوی کی اپنی حالت کے اوپر بھی ایک کوسٹن مارک ہی ہے تو راوی تو پتہ نہیں اس وقت کدھر ہے لیکن راوی کے اردگرد راوی دریا کے اردگرد جو ہے پی ٹی آئی پتہ یاب ہو چکی ہے پنڈی پی ٹی آئی نے پتہ کر لیا ہے کیونکہ پنڈی میں سب سے طاقتور ترین شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اس وقت اور وہ عمران خان ہے میں اڈیالہ جیل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سیٹیں ان کے پاس ہیں جمہوری معاشرے میں جس کے پاس سیٹیں ہوتی ہیں وہی طاقتور ہوتا ہے تو پنڈی تو عمران خان صاحب جو ہے وہ عمران صاحب پتہ کر چکے ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے چیزیں جو ہے ایمکو ایم نے بھی اچھی خاصی سیٹیں نکال لی ہیں جی ایو آئی فے نے بھی چار سیٹیں نکال لی ہیں اب لیڈ جو ہے وہ بدلی جا رہی ہے نواز شریف صاحب دونوں حلقوں سے ہار رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اب لاہور میں تو نواز شریف صاحب ہار رہے ہیں لیکن اب اس کی بجائے لاہور کے بعد جو مانسہر ہے وہاں سے میاں صاحب کو جتایا جا رہا ہے البتہ وہاں پر بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے وہ وہاں سے زیادہ برے طریقے سے آ رہے ہیں اوکے اچھا وہاں سے نا اور برے طریقے سے آ رہے ہیں اور اسلام آباد کا یہ ہلکہ ہے انہیں وہ ہمارے ہلکے سے وہ سے دے جی اسامہ میلہ ہے نا ان کے مقابلے میں آپ بتائیے گا جو آپ اسلام آباد کا بتا رہے تھے اچھا اسلام آباد کا یہ ہلکہ اینہ اٹھالیس ہے یہاں سے یہ پی ٹی آئی امیدوار ہیں علی بخاری ان کے جیتنے کی جو خبریں ہیں وہ جب سامنے آئی ہیں تو ریٹرننگ افسر نے آرو آفس میں صاحبیوں کے داخلے پر پبندی آئیت کر دی ہے اور دو گھنٹے سے زائد کا وقت ہوئے صاحبی آرو آفس کے باہر کھڑے ہیں اور اب اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے عذاب امیدوار گجرانوالا کے تمام پانچ نشفتوں میں آگے ہیں وزیر آباد سے محمد احمد چکھا یہ آگے ہیں جی پی ٹی آئی کی پی کے میں مخصوص نشفتوں کے بغیر جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن کے اندر آگئی ہے ریحانہ دار جو ہے وہ اس وقت خاجہ صاحب سے آگے جا رہی ہیں یہ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے یاسمین راچت کو لاہور میں آپ بتا چکی ہے نوازشلی سے برسری آصل ہو گئی ہے اور اب جو بابسوک ذرائع ہے اس وقت تک جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک سو چار نشفتوں پر طریقہ انصاف آگے ہے الیکشن کمیشن کے اندرونی ذرائع کے مطابق اٹھا سٹھ سٹھوں پر پی ٹی آئی فل لیڈ لے چکی ہے یعنی کہ چھے ہزار سے ضائع کی لیڈ ہے یہ آرانہ تو ناممکن ہے یہ یعنی دیکھیں اٹھا سٹھ کہاں ایک سو چار اور کہاں ایک سو اٹھا سٹھ یعنی ابھی اتنا جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے وہ کہاں کا سوچا ہوا ہے اسی طرح جو آپ دیکھ چکے ہیں کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم سے جو بغاوت ہے وہ صرف روٹ ٹھہر ہے دانیال عزیز ستائیس ازار سات سو انانمیں بوٹ لے کر آگے ہے اور ایسا نکبال پیچھے ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کا امیدوار تکڑا نہیں تھا یہ ایسا نکبال صاحب ہے جی افلاتون ارستو جو تھے ننکانہ صاحب کے اندر برگیڈیا ریٹائر ایجاد احمد شاہ انہوں نے دوبی پٹکہ وہ دے رہے ہیں لیگی امیدوار کو بتیس ازار چھ سو تیرانوے بوٹ لے کر وہ اس وقت آگے ہیں اور لاہور کے اندر جو ریزلٹس ہیں اس وقت ان کے اندر بڑا کچھ آگے پیچھے کیا جا رہا ہے لیکن جو اس وقت حمزہ شہباد ہیں یہ خیر ریزلٹ اب یہ بہت تھوڑا ہے جو اس وقت میرے سامنے ہیں تو باقی آپ تھوڑی ڈیٹیل تارر صاحب جو ہے بور رکھ دیں تارر صاحب سے بھی ڈیٹیل لیتے ہیں تارر صاحب نے میرے سے یہ ٹویٹ شیئر کیا ہے یہ بڑی سکرین پر دکھائیے گا کامران خان صاحب لکھ رہے ہیں اوہ مائے گاڈ رائیونڈ سے اسلام آباد تک بیج میں سارے شہر آتے ہیں اسلامباد سے پہلے غالباً اگر رائیونڈ سے آئیں تو پنڈی بھی آتا ہے غالباً وہ اس میں پنڈی کو بھی آئند کرنا چاہ رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا مجھے لگ رہے شاید آئند کرنا چاہ رہے ہوں تو لکھنے ہوں مجھے ایک دو تین سال کا قرب حاصل رہا ہے کہ امران خان صاحب کو تیس چالیس سال کا قرب حاصل رہا ہے تو وہ انہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور میں صرف آپ کو آج ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں میری امران خان صاحب کے ساتھ ایک زمان پارک میں ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کی تصویر میں بہت مرتبہ شیئر کر چکا ہوں لیکن آج مقدوم شہاب کے کانوں میں یقین مانے آپ جو مرضی بولتے رہے ہیں میرے کانوں میں ایک ہی آواز آ رہی ہے اور یہ جو تصویر آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت پہ وہاں پہ اور بھی لوگ موجود تھے میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک ہی لفظ میرے کانوں میں صرف ایک چیز آ رہی ہے کہ دیکھو شہاب یہ آساب کی جنگ ہے اور یہ میں جیتوں گا کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے اور آج امران خان کی مفاد بار بار میرے کانوں میں بار بار میرے کانوں میں گونج رہی ہے امران خان صاحب کی الفاظ جو ہیں کہ دیکھو شہاب یہ آساب کی جنگ ہے اور یہ میں جیتوں گا اور یہ میں اس لیے جیتوں گا کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے اور آج اللہ الحق ہے اب یہ نتائج کے ساتھ یہ اپنا نقصان کریں گے آئے ریپیٹ یہ اپنا نقصان کریں گے یہ نتائج کے ساتھ اگر پھیر پھیر کرتے ہیں نتائج کے ساتھ کوئی یہ بار بار دالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ان کا نقصان ہوگا کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا خان صاحب جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا اس کے بعد دیکھ ہیلیکاپٹر کا کیس بھی آیا تھا کہ خان صاحب نے ہیلیکاپٹر نہیں صحیح یوز کیا زیادہ خرچہ کر دی ہے اس ہیلیکاپٹر سے لے کے کتابوں سے لے کے ہر چیز سے لے کے آج کے دن تک اتنے کیسز بنے عمران خان صاحب کے خلاف کہ آپ وہ گنتے ہوئے میں وہ سناتے ہوئے تھک جاؤں گا آپ وہ سنتے ہوئے تھک جائیں گے ہمارا وقت ختم ہو جائے گا لیکن وہ ساری سازشیں جو عمران خان کے خلاف قاضی صاحب کی عدالت سے جوڈیشل مردر تک اور کل رات کو فیک اے آئی جنریٹڈ آڈیوز اور بائیکوٹ تک ہر چیز کی گئی لیکن ایک چیز ہو مجھے بتا دے ابھی تھا ایک ایسی چیز جو عمران خان کے خلاف کی گئی ہو اور وہ کامیاب ہوئی ہو ایک نہیں ہوئی کیونکہ اشواق احمد نے کہا تھا جس پہ آدم ہو اس سے پنگا نہیں لیتے وہ تو کرم پہ چل رہا ہے تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے اب اگر انہوں نے مزید کوئی ایڈونچر کیا تو پھر یہ مزید چلتی مشین میں ہاتھ دیں گے اوور ٹو یو ساجنٹ گودل صاحب میں ایک ریزرٹ جو ہے نا یہ بڑا دلچسپ ہے آپ کو علم ہے منڈی بہت دین ہو گجرات ہو گجرات جو چودری خاندان ہے دو ایسوں میں تقسیم ہوا مونس الائی پرویز الائی پی ٹی آئی کے ساتھ آئے چودری شجاعت جو بزرگ ہیں بچارے ان کے بیٹے ان کو دوسری طرف لے کے گئے اور چودری وجات جو ہے وہ ان کو مجبوراں محسن نکوی کے ذریعے پریشر جو ان پہ تھا اور ان کو مجبوراں ان کے ساتھ لگنا پڑا ہے بے لاکر انہوں نے پرویز الائی کے ساتھ ہی ہیں وہ اندر سے لیکن آج یہاں جو ریزرٹ آیا ہے اس کے مطابق بڑا عام ریزرٹ دیا ہے کہ ان نے یہ چونسٹھ ہے گجرات ایک سٹھ پولنگ اسٹیشنز کا یہ ریزرٹ ہے اور پرویز الائی کی جو اہلی ہیں کیسرا الائی جن کو اس وقت آپ کو علم ہے جتنی تضلیل اس خاتون کی کی گئی اور لوگوں نے آج انتقام لیا ہے گجرات کے لوگوں کو شاباش دینی چاہیے انہوں نے اس کا بدلہ لیا ہے اور لاج رکھی ہے وہ اس وقت تیس ہزار تین سو اکتیس ووٹ لے کر آگئے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ چودری سالہ کسین صاحب پانچ ازار دو سو اٹھاسی ووٹ لے کر وہ بلکل پیچھے ہیں تو دوسری طرف جو تحریکن لبیٹ کے امیر ہیں حافظ سعید ردوی صاحب انہوں نے ابھی کال دی ہے کہ آپ فوری دور بار جو ہے وہ آرو حافظ سارے ان کے کارپنان پہنچیں کیونکہ ان کے خلاف بھی ڈکیٹی ہو رہی ہے اور وہ بھی نشستوں کے اندر ایک دو نشستیں تین ہیں جہاں پہ ان کی پارٹی بھی آگے جا رہی ہے تو وہ وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا بتائیے گا مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملتان کے اندر ساٹھ پولنگ سٹیشن ہیں یہ این ایک سو باون اور نون لیگ کے جویز علی آگیا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے یہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ نظر نہیں آئی لیکن جس کا جو ریزلٹ دیا گیا ہے اس میں ابھی باقیوں کا تو کوئی ریزلٹ فینل نہیں دیا گیا لیکن مراد علی شاہ جو ہے ان کا ریزلٹ دیا گیا ہے جس کے مطابق ابھی لوزران کے اندر نون لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ اب باغے ہو گئے ہیں اور جانگیر ترین یہاں بری طرح ہار گئے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اپسیٹ ہوا ہے لیکن آپ بتائیے گا طارق صاحب اس وقت کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس ہاں گوندر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہوگی کہ چھے گھنٹے چھے گھنٹے چوبیس منٹ ہمیں یہ لائیو کیے ہو گئے ہیں پہلے بھی ایک گھنٹہ لائیو کیا تو یہ کوئی سات گھنٹے ساڑھے سات گھنٹے یہ بن جاتی ہیں چار چار بندہ دن کے اندر ویڈیو ریکارڈ کرے آپ لوگوں کے لیے ساری معلومات آپ تک پہنچائے تو بندے کی گوندر صاحب بس ہو جاتی ہے تو ایک ہی گزارش جس سے ذرا حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے کہ یہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں یہ آپ کے اپنے چینل ہیں اور ان تمام چینلز کا بڑا رول ہے یہ آپ تک تمام تار انفارمیشن پنچانے میں اس مشکل وقت میں جب ٹی وی چینل بھک چکے تھے اچھا جی آپ جیسے گوندر صاحب آپ نے اہم نے چونسٹ کا ذکر کیا اور آپ نے کیسرا الہی کا ابدائیہ کے تیس باتیس ہزار ان کے ووٹ اور سالک روسین کے دوسری طرف جناب پانچ ہزار ووٹ آپ یہ جتنے بھی دھاندلے ہو جائیں جتنے بھی دھاندلے کر لیں جو بھی چبلے مار لیں بک سے بھر بر لیں وہ فارم پنتالیس روک بھی لیں آدمی نے پتا کیا کہا تھا اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا اپنے اوپر بھی اعتماد تھا تو وہ جو جس طرح سے گوندر صاحب آپ نے وہ باجبہ صاحب سٹریم پہ آپ نے کہا کہ راوی بے چین ہو چکے ہیں وہ جو کہتے ہیں راوی چین چین لکھ رہا ہے وہ بے چین ہو چکے ہیں راوی تو بیڑا تو گرک ہو گیا اب جو سب سے اہم بات ہے دیکھئے آپ نے two third majority لے لی آپ نے جو ہے ابھی عمر ایوب صاحب کی ویڈیو دیکھ رہے تھے ہم انہیں جو winning speech دی کہ سارا کچھ آپ نے کر دیا اس کے بعد اگر آپ نے کرنی ہے دو نمبری اور آپ کا books اگر ختم نہیں ہوا تو اس کا مطلب بتا کیا ہے آپ جا رہے ہیں انیس سو اکتر کی طرف کیا ہوا تھا انیس سو اکتر کی طرف آپ نے شیخ مجیور رحمان کا اتنی سیٹے جتنی آج عمران خان کی ہیں آپ نے تسلیم نہیں کی تھی آپ نے بھنڈ مارا تھا آپ پتہ نہیں کس نشے کے اندر تھے تو ہم یہ تو نہیں کہتے اللہ نہ کہیں پاکستان پہ کوئی آئے ہمارا پاکستان ہے کہ پوجی جرنیلوں کا تھوڑے ہی پاکستان ہے ان کا بھی ہے لیکن یہ کہ ہم بھی stakeholder ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں لیکن تماشا ہم سب کا بڑا پیارا گانا تھا مجھے تو آئیس بیار کے گانے ہی اتنے یاد آتے ہیں اتنے عرصے سے نہیں آیا کوئی تو یہ مقدوم صاحب گوندل صاحب بیریسٹر صاحب ہمیں انیس سو اکتر کی طرف نہیں جانا چاہیے وہ ابھی گوندل صاحب ہی ساتھ تھے وہ وہ مصرر جمشی اچھا یہ ایک ایک جو میں آپ کی بات صرف انٹرپٹ کروں گا وہ ہمارے دوست ہیں چوہدری آسم رشید ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے میری تسیح کی ہے تسیح کی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ میں کہیں بول گیا ہوں چکے کہ وہ مقابلے کے اندر دانیال عزیز کے احسن اقبال صاحب ہیں تو یہ دوسرا حلق ہے احسن اقبال صاحب کا دوسرا حلق ہے اور یہ دانیال عزیز کا علیدہ حلق ہے یہ میں تھوڑا بتانا چاہتا تھا ناظرین کو جی آپ کانٹینیو کریں میں نے کہا کہ وہ چیما صاحبہ کہہ رہی تھی آپ کے سامنے فرما رہی تھی کہ ہم ہم جو ہے نا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم سب کو ماف کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم سب سے مافی مانگنے کے لیے تیار ہے بس بہت ہو گیا نقصان ملک کا بیڑا گھر کر لیا آپ سے بھی گلتیاں ہمیں ہم سے بھی گلتیاں ہمیں آپ جو ہے وہ ایک میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور میرے خیال سے اسی طرف ہی جانا بھی چاہیے ورنہ جب جب عوام کا مینڈٹ تسلیم نہیں کیا گیا تو بڑا نقصان ہوئے پاکستان کو اور دنیا بھر کے اندر جس ملک کے اندر بھی قوم کا مینڈٹ جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوا وہ ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا وہاں کا جبرافیہ کیسے تبدیل ہوا وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے گندے تجربے نہیں کرنے چاہیے گندے کھیلوں کے اندر ہم نے سارے ڈیکارڈ توڑ دی ہے ہم سب سے آگے نکل گئے ہیں ہم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے گند کرنے کی تو میرے خیال سے گوندر صاحب اب میچورٹی کا مظاہرہ یہ ہے کہ بجائے کو ایگو کے اندر وہ ہم وہ ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے وہ اسی اسے لے آئے اسے آپ نہیں لے آئے وہ جو کچھ نے انگلی پکڑ کے لائے انگلی پکڑ کے وہ سخایا اس کو اس کو لے کے آئے وہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر جھرلو پھیرا وہ ہلیکاپٹر چلے حضور آپ نہیں لائے اس دفعہ کم جکم آپ نہیں لائے اب ماند لیں مینڈٹ تسلیم کر لیں بس کر دیں اس ملک کا مزید تماشاں نہ بنائیں true true بالکل آپ نے درست بات کی ہے فیضل طارن صاحب اور اس وقت جو overall scenario بھی ہے اگر ہم اس پوری صورتحال کو سمجھیں اور جو اس وقت حالات بن چکے ہیں جس طرح کے حالات ہیں اس وقت overall بھی آپ اگر situation دیکھ لیں تو ہر طرف پاکسان طریقہ انصاف جو ہے وہ lead کر رہی ہے اتنی بڑی victory آئی personally think کہ یہ میں expect نہیں کر رہا تھا مجھے میری expectations کیونکہ میں ذرا technicalities کو دیکھ رہا تھا میں ground realities کو سمجھ رہا تھا میں نے کہا چلو شرح خواندگی کم ہے یہ ساری چیزیں عوام نے surprise دیا اور وہ بالکل سچ ہوئے کہ we will surprise you لوگوں نے surprise کیا ہے لوگوں نے surprise دیا ہے یہ چیز ایک established fact ہے اور یہ surprise بہت بڑا surprise ہے یہ بات یاد رکھیے گا اور لوگ جو ہیں بلکل عمران خان نے متھے رنگ دیئے عمران خان قلعی کافی ہے اب اگر عوام کی حاکمیت کو آپ نہیں تصمیم کرتے ابھی وہ میاں علیہ شفاق صاحب ہیں انہوں نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا اور وہ ایک ٹویٹ ہی کافی اگر یہ سمجھ جائیں کہ اب اگر مزید کچھ کرو گے تو خود آخری حد جو رہ گئی ہے اس میں بھی پلے کچھ نہیں بچے گا عوام جیت چکی ہے حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور عوام کی ہے جو دل کرتا ہے کر لوا گیم از اوور لتائش تبدیل کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا عوام اب مسلسل آگے بڑھ رہی ہے گیم اوور اور میاں صاحب کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ کیچ دو فرس فلائٹ بیک ٹو لنڈن پیک یور بیگز اپ تیک all your luxury goods with you اپنی ساری ٹوپیاں اپنے سارے سکار پیک کریں بیگ میں ڈالیں اور واپس اپنے آبائی بطن لنڈن چلے جائیں as soon as possible i hope آپ کا جو ایون پیل دپارٹمنٹس ہیں آپ کی غیر موجودگی میں ان کی جو رینویشن شروع ہوئی تھی وہ بھی مکمل ہوگی ہوگی آپ ایک اچھا stay ہوگا آپ کا اس کے بعد آپ اٹلی آئیں یہاں پر اپنے دل کے علاج کے لیے cow boy head پہن کے beef steak کھائیں اور بہترین انداز میں وہ تناول فرمائیں آپ کو افاقہ ہوگا یہی اب حل رہ گیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی important surgery کے لیے لنڈن جانا چاہیے اب اگر دیکھیں political stability آنے سے رہی political stability نہیں آنے والی اب یہ چاہے جو مرضی کر لے اب زرداری کو بلا لیا یہ سب کچھ کر لیا ہے منڈی لگانے کا کریں گے منڈی لگانے والے جائیں گے کدھر عوام کی نبز نہیں دیکھی انہوں نے عوام کا رنگ نہیں دیکھا عوام کا رنگ روپ نہیں دیکھا تو اس سب کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان کے گلے پڑیں گی کیوں تارر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بلکل ایسی ہے دیکھیں بے شک لندن نہ جائیں میاں صاحب کا اپنا ملک ہے وہ اس ملک کے تین دفعہ وزریعظم رہے ہیں وہ اس ملک کی ایک بڑی جماعت کے جو ہے وہ سربراہ ہے تو ان کو رہنا چاہیے اگر وہ جیت جاتے ہیں لاہور سے یا منسیرہ سے جس کے چانس نہیں لگ رہے ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو opposition کے اندر بیٹھنا چاہیے ان کو سبر کرنا چاہیے ان کو gracefully جو ہے وہ اپنی ہار تسلیم کرنے چاہیے اور ہار ہو جاتی ہے بڑے بڑے لیٹرز کو ہوئی یہ جو ہے وہ ڈالر ٹرمپ جیسا جو ہے وہ بندہ پچھلا election امریکہ کے اندر ہار گیا اور ابھی کیا ہے ابھی وہ امریکہ کے اندر وہ جیتنے کی position کے اندر ہے اچھا اسی طرح سے مہتیر محمد وہ ان کو ایگریمنٹ کر کے وہ ڈھائی سال کے لیے آنا پڑا حکومت میں اور اس کے بعد وہ حکومت میں نہیں رہے تو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے اندر بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہار جاتے ہیں سیاست ہے کون سا پشتی ہے کہ آپ کی بیزتی ہو گئی ہے کہ آپ کی وہ کنڈ لگ گئی ہے تو آپ ملک میں رہیں آپ اس ملک کی بہتری کے لیے اگر آپ کے پاس تجربہ ہے آپ جو کہتے ہیں کہ وہ تجربہ پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کی قبر کے اندر ٹانگیں ہیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے تو آپ کچھ کر جائیں آپ نے دیا آپ نے بہت کچھ کر لیا نا آپ نے وہ گنگلو بچوں کے لیے بھی آپ نے بہت کچھ بنا لیا وہ ساڑے باستے بھی کچھ کر جاؤ وہ جو کہتے ہے کہ دو جو لاب می دو جو لاب می آئی لاب جو ٹو تو وہ آئی لاب جو ٹو جو آپ ہم سے کرتے ہیں وہ کچھ ہمیں دے جائیں اور میرے بار نہیں کریں وہ نسکہ بتائیں چاہے آپ اوزیشن کے اندر بیٹھیں چاہے انجی آپ کہیں کہ میں بڑا ہوں میں بڑا سیاست دانوں سینئر سیاست دانوں تو چلو میرے بچوں آپ آؤ سنبالو میں بھی آپ کی ملک کروں گا میں گھر کا بڑا ہوں تو آپ بیتری کے لیے کچھ کردار ادا کریں exactly i completely agree لیکن نیا صاحب سے ایسی expectations کرنا ہمارا حسن زن تو ہو سکتا ہے ہم تو اچھا اچھا ہی سمجھیں گے ہم تو اچھی سوچ ہی رکھیں گے لیکن آپ کو بھی پتا ہے تارر صاحب مجھے بھی پتا ہے اور ہم سب کو پتا ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوری کی پوری جو situation ہے ہم لگا تار میں اپنے ویور سے بھی یہی کہوں گا it has been seven hours now اور یہ صرف ایک transmission ہے اس سے پہلے بھی ہم transmission کر رہے ہیں اور یہ سات گھنٹے جو ہم یہ پشاور کا اگر تھوڑا سا جشن آپ دکھا دیں اپنا مخدوم صاحب جی جی پشاور کے اندر جو لوگ نکلے ہیں یہ unprecedented ہے میں یہ جشن بھی دکھا دیتا ہوں اور میری ویور سے یہ درخواست ہوگی کہ independent journalism کو support کریں جس بھی platform پہ دیکھ رہے ہیں overall target صاحب گونگل صاحب آپ کے channels پر بھی خوشن چل رہی ہے تو میں یہ بتا دوں یہاں پہ بڑے خوشی کے ساتھ کے 1.5 ملین کا جو target ہے وہ ہم achieve کر چکے ہیں اس سے زیادہ views ہمیں لوگ ابھی تک ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آپ سے یہ درخواست ہے زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اور آپ کی support independent journalism کے لئے یہی ہے کہ subscribe to our channels stay with us ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہم جھکے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے آپ کی support چاہیے پشاور کے مناؤں big news بڑی breaking news آپ کو میں دینے جا رہا ہوں اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے اور یہ خبر سن کے آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس وقت بیورو چیف جیو نیوس لاہور رئیس انساری کے مطابق نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور اس ہاتھ ڈا موڈل ٹاؤن آفس سے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں نون لیگ کا آفس جہاں سے victory speech i remember 2013 میں میاں صاحب نے کی تھی 2013 میں اس آفس سے سپیچ کی تھی وکٹری سپیچ میاں صاحب آج اس آفس سے خالی ہاتھ واپس لوٹے ہیں آج میاں صاحب اس آفس سے مایوس ہو کے واپس جا چکے ہیں exclusive breaking news میں آپ کو دے رہا ہوں یہ جو ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں ویجول representation ہے میں وائلس کو support نہیں کرتا لیکن یہ ایک ویجول representation ہے امید ہے خان صاحب اصل میں کبھی ایسا نہیں کریں گے لیکن انہوں نے عوام کی طاقت کے ساتھ جو کر دیا ہے نواز شریف صاحب اپنا دفتر چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں موڈل ٹاؤن کے اندر یہ بسیکلی اپنے آفس سے نواز شریف شہباز شریف مریم نواز آل شریف واپس رائیونڈ نہل میں آج کی رات بڑی قاتل ہے آج کی شام بڑی بوجھل ہے آج کی شام کٹے گی کیسے آج کی رات ڈھلے گی کیسے یہ بہت مشکل ہونے جا رہا ہے اور رائیونڈ سے لے کر کہاں کہاں تک یہ آفٹر شاکس جو سنائے جا رہے ہیں آل شریف اس وقت ہار چکی ہے شکست بھی تصمیم مجھے لگ رہے کہ اب کرنی پڑ جائے گی لینے کے دینے پڑ چکے ہیں اور اس سب کے اندر یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں رہی رئیس انساری صاحب کا ایک بہت بڑا کلیم ہے اور یہ کلیم اب آپ کے سامنے ہیں چیزیں کی کس طرف کو جا رہی ہیں پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ جو سپیشلی ہمیں جو جسے آپ وہ سوپر ایس فار ایس انڈیپینڈنٹ جو ایک فری لانس جورنلزم ہے لیکن اس میں انڈیپینڈنٹ جورنلزم ہے ہم سب اس میں وکٹمز بھی ہیں بہت کچھ چل رہے ہیں صوبان افتخار راجہ یہ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹیریٹ کے اندر موجود ہیں وہاں سے انہوں میں پہلے بھی جوائن کرنے کی کوشش کی ابھی بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے انٹرنیٹ سروس آئی گیس ان کی بہتر ہو گئی ہے صوبان کی صوبان آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو اپ ڈیٹ ضرور کیجئے گا اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹیریٹ کے اندر کیا حالات ہیں کیا صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹیریٹ میں اس وقت لیٹسٹ ڈیویلپمنٹس کیا ہیں اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں پلیز یہ بتائیے گا بلکل شہاب میں آپ کو سن پا رہا ہوں اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹیریٹ پہ موجود ہوں اس سے پہلے بھی آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن انٹر کی یہاں پہ صورتحال بڑی خراب ہے جس کی وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹیریٹ پہ کارکنان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں گیارہ بچ کے چھتالیس ہو چکے ہیں اور ان چھالیس منٹ پہ اس وقت اسابہ بر سے جو اسابہ چکین حلکے ہیں جن میں این اے فورڈی سکس این اے فورڈی سیون اے فورڈی ایٹ وہاں سے کارکنان کچھ یہاں پہنچ رہے ہیں پی ٹی آ کے سیکرٹیریٹ اور پھر یہاں سے ادایات لے کر وہ اپنے آدھوں آفیس کی طرف سوارا ہو رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی ریزلٹس جو کہ ان کے پولنگ سٹیشن سے جو ہے وہ اعلان کیے گئے تھے ان کے پی ٹی آ کے تینوں یہاں اگر میں اسلام کی بات کروں تو اسلام آدھ کے تینوں کینڈیٹس پہ آگے جا رہے تھے لیکن پھر ظاہر ہے ٹی وی چینلز پہ کسی حد تک وہ کوریج مل رہی ہے وہاں پہ ریزلٹس اناؤنس ہو رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کی جانت سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ریزلٹس اناؤنس نہیں ہوا پی ٹی آ کی داریت سے یہ حکمت عملی برتب کی گئی اور پھر اس کا اعلان کیا جا رہا ہے اپنے کارکنان تک یہ ہدایات پہنچائی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے آر آفیسز کے باہر پہنچیں اور وہاں پہنچ کر پیرا دیں جب تک آپ کو آخری ریزلٹ یعنی کہ فائنل ریزلٹ نہیں مل جاتا جب تک آپ وہاں سے نہ ہلیں سو جو ہمارے پاس اس وقت کی تازہ سین اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق آر آفیسز سے میڈیا ٹیمز کو نکالا جا چکا ہے چونکہ ظاہر آپ کو علم ہے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں باگائیدہ طور پر میڈیا کے لیے ایک مختص کردہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر میڈیا کے نمائنگان موجود ہوتے ہیں یا پھر جو انٹرنیشنل اوکزورز یا پھر انٹرنیشنل میڈیا کے نمائنگان جو ہیں وہاں پر بیٹھ کے تمام تر حالات کا اجازہ لے رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہمیں موصول ہوئی ہیں کہ کئی ساری جگہوں سے کئی سارے آرو آفیسز سے جو ہے وہ ٹی ٹی آئی کے کارکنان کے علاوہ میڈیا نمائنگان کو بھی نکالا گیا ہے اگر اوورال اسلامباد کے اگر میں بات کروں تو میں چکے اس سے قبل ایلیکشن امیشن آف فاکستان میں موجود تھا اور کموں بیش دس بجے تک میں ایلیکشن امیشن آف فاکستان میں موجود تھا دن بر اینے پورٹی سیکس مختلف پولنگ سیشن ہم نے ویسٹ کیے وہ کور کیے کارکنان کا رجحان تھا آہستہ آہستہ لوگ آ رہے تھے دارے اسلامباد کی آپ کو بتائے باتی ملک سے ڈیفرنٹ ڈائیمنشن تھے یہاں پہ جو دن کا آغاز ہوتا ہے لیکن پھر ہمیں دیکھنے کو ملے آگے بارہ بجے کے بعد اختار نہ ہوتا اس میں زرہ تیزی باتیا ہوئی اور پھر بڑی تعداد میں جوہاں وہ لوگ نکلے تاہم جب ہماری مختلف جو پہنچنے والے ووٹرز تھے ان سے جب بات ہوئی تو کئی کا یہ شکوا تھا کہ ہمیں پولیس سیشن کے اندر اور بائر کچھ شیول کپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ سے ووٹے نہیں آئے ہیں کسے سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح کی پسٹسز ہوتے ہیں اور پھر کچھ ایجنٹس بھی وہاں پر تباہ پر حکام کرے ہوتے ہیں پولیس حکام دیکھے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے تھے سو ان کے سامنے آر اوفیسیز بھی ہمیں دکی چپل پار میں یا پھر اشاروں کے نائوں میں ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ we are not comfortable لیکن نائرہ آپ کو پتایا بازورے بازو تمام سے چیزوں کو کٹرول کیا گیا ہوا تھا اور تمام سے چیزے سمودھ دکھائی دکھائی جا رہی تھی اس وقت کی جو تازہ سین اپڈیٹس سے وہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں راجہ صاحب کا کنیکشن کا مسئلہ بنا ہے ورنہ ان سے تھوڑا اگر رابطہ ہو تو آپ افیشل باقی جو ریزلٹ پہنچے ہیں مرکزی سیکٹیویٹ کے اندر آپ راجہ صاحب سے رابطہ کر کے بلکہ ان سے بلکہ اگر صوبان ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اگر راجہ صاحب ہمیں دوبارہ سن راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی 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 میں آپ کو سن پا رہا ہوں ٹیکنیکل آزاز بار بار آ رہی ہے باٹ میں آپ کو سن پا رہا ہوں جی کیا یہ گا اچھا پیٹی آئی کا جو سیکریٹیریٹ ہے اس میں اس وقت کیا فگر چل رہے ہیں کیسے ہمارے پاس پہنچا ہے کہ 136 سیٹس پر پیٹی آئی کی امید بار لیڈ کر رہے ہیں پیٹی آئی کی سیکریٹیریٹ میں کیا فگر چل رہے ہیں اس وقت بلکل ایکزیکٹلی یہ فگر ہیں اس وقت 136 سیٹس پر پاکستان تاریخ انسانی کینڈیڈیٹس نیشنل اسیمبلی کی 136 سیٹس پر لیڈ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو خیبر پکتونخواہ کی اسیمبلی ہے یعنی کہ خیبر پکتونخواہ کا ہلکہ ہے وہاں پر تو ہماری فلاس کے مطابق اور یہاں پر جو پہنچنے والے ریزلٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان تاریخ انصاف پی انسپیٹ پر چکی ہے یعنی کہ اگر یوں کہا جائے مدور جماعت سپریل کورٹ پاکستان کے فیصلے کے بعد الیکشن میں پاکستان تاریخ انصاف کچھ مبسری اور کچھ بائیرین کی گیرائے ہے کہ اگر اس رائے کو منتظر رکھا جائے اسے اگر اہمیت دی جائے تو اس کے مطابق بھی بغیر کسی ریزلٹس سیٹس کے بغیر کسی سپیشل سیٹس کے اس وقت پاکستان تاریخ انصاف پر نمبر پورے کرتی ہے خیبر پکتونخواہ میں حکومت بنانے کے لیے اگر میں سیکٹیریٹ کی پی ٹی اے سیکٹیریٹ کی بات کروں تو اس وقت ہے سینٹر لیڈرشپ میں سے صرف راؤ فستن یہاں پر موجود ہیں اور ان کے علاوہ دیگر جو یہاں پہ دائرہ پی ٹی اے کی اپنی دیکھ تنظیمیں ہیں ان کے والنٹیئرز ہیں جو کہ تمام تر اس سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں الیکشن پوشنس کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس وقت پہ پی ٹی اے آفیس کے سیکنڈ فر پر موجود ہوں تو اس سیکنڈ فر میں جو ہے ذرا انٹرنیٹ کی کفرز اچھی ہے سو اس وقت ہے یہاں پر میں موجود ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو چل کے میں اس جگہ کے مناظر دکھاؤں جہاں پر الیکشن آفیس جہاں پر الیکشن ہیڈ پارٹر ٹائم کیا گیا ہوا ہے اور وہاں پر ملک بل سے تمام تر اپنے پولنگ ایجنٹس کے ساتھ اور اپنے تمام تر کارکنان کے ساتھ اور پی ٹائی کا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک پارٹی بڑا سٹرانگ سٹیکچر کمپیرڈ ٹو دیگر پارٹی تو ان تمام اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر سسٹم موجود تھا ابھی یہ لائیو مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں پی ٹائی سیکٹریہ کے بڑا ہوا ہے کارکنان سے گھتا کھتا ترانے چل رہے ہیں اور عمران خان زندہ باد اور کیادی نمبر آٹھ سو چار کے نعرے لگ رہے ہیں بڑے پرجوش ہیں کارکنان لیکن آپ کو ایک اور چیز یہاں پر آئیڈ کرتا چلوں کہ یہاں پر کارکنان کی صرف بہت کم تعداد موجود ہے یعنی کہ گو کے بڑا ہوا ہے لیکن الیکشن ڈے کے روز زیادہ کارکنان اور تمام تر پی ٹائی کے ورکرز کو یہ ادایات کی گئی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام جو ہے وہ آر او آفیسیز پہنچے آر او آفیسیز پہنچ کر جو ہے وہ اپنے ووٹ پہ پیرا دے آپ نے ہوں گے یہ پی ٹائی سیکٹریٹ کے اندھرونی مرازے رہے ہیں تمام تر پی ٹائی ورکرز بیٹھے ہوئے اس وقت میں ووٹس کے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی سکرین لگائی گئی ہے جس میں جو ہاں وہ رزلٹ دکھائی جاتے ہیں اور ہر رزلٹ ہی ایسا ہوتا ہے جس میں اینڈیپیڈنٹ کینڈیٹ جو ہے وہ آگے جا اینڈیپیڈنٹ یعنی کہ پی ٹائی کے جو کینڈیڈیٹ ہے عمران حان کے آبائی جاستہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں سو جو جو رزلٹ ایناؤنس ہوتا ہے تو تو یہاں پر نارے گونچتے ہیں لوگ اپنے جذبات کا ادھار کرتے ہیں کیادی نمبر آٹھ سو چار کے نارے لگتے ہیں اور پھر اپنی حکومت منائے جانے اور عمران حان کی حق میں دعائیں دعائیں ہوتی ہیں جی تو سبان یہاں پہ صحافی بغیرہ اور وہ رزلٹ بغیرہ کیا سسٹم ہے یہاں پہ کوئی نمبر شمبر شوک ہی جا رہی ہے کہ کتنے نمبر ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے یا کیا کیا صورتحال ہے مطلب یہاں سے تو افیشلی پی ٹی چیزیں جاری کر رہی ہیں فیصل میں چاہوں دوبارہ کوئی کیجئے کہ میں کہیں آپ کی آواز سن نہیں کہ آپ دوبارہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ یہ نمبر جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینل پہ اور جو سارے چال رہے ہیں تو کیا یہ پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کے جہاں پہ جتنے بھی کارکون بیٹھے رہے ہیں لیڈرشپ بیٹھے رہے ہیں کیا آپ وہ نمبر کار رہی ہیں کہ یہ واقعی ہم اتنی سیکھٹیں جو ہے وہ نکال چکے ہیں بلکل آج بڑی فیصل آج بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ تمام سر چینلز وہ فیگرز دکھا رہے ہیں جو کہ ایکچوئل ہیں تمام سر چینلز کی سکرین پہ پی ٹی آئی آگے ہے چاہے ای آر وائی ہو جی آن یوز ہو جی آن یوز ہو ایکسپریس ہو یا ایکسپریس ہو کوئی بھی چینل ہو ان تمام سر سکرینز پہ آج پی ٹی آئی کی بن ملتے جلتے ہیں اور یہاں پر میں نے جیسا کہ پہلے کی بھی آپ کو آل کی کہ زیادہ لیڈرشپ یہاں پر موجود نہیں ہے ایدھر پاکستان طریقہ انصاف کی جانت سے یہاں اسلامباد سے جن امیدواران کو یا جس لیڈرشپ کو ٹکٹ دیئے گے دیکھتے ہیں وہ ملک بر میں پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت جو ہے وہ اپنے اپنی موجود ہے یہاں پر شرف راؤ حسن موجود ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی جو میڈیا یا سوشل میڈیا ٹیمز وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ جو پاکستان طریقہ انصاف کی مختلف تنظیم ہے ان میں آئی 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 موجود ہیں جو کے لیپ ٹاپس کھول کے بیٹھے ہوئے آپ میرے اتب میں بھی دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ویلنٹیز کام کر رہے ہیں جو کہ ڈیٹی گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فارم 45 اور فارم 47 موائیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ملک بر میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہے جتنی بھی سنگ جسے بھی ڈیٹورک سے ان تمام کو بند رکھا گیا لیکن اس کے باوجود PTCL کے جو وائیڈ کنیکشن ہیں یعنی کہ پرانے زمانے میں جو لینڈ لائن استعمال کرتے تھے اس کے ساتھ ایک کنیکشن لگ پوری فائیو اور پوری سامن معید نہیں کیے جا رہے اور اس کے اراؤہ ہمیں باز پولنگ سیشن سے یہ بھی اطلاع آئی کہ انہیں جو نکال لیا گیا پھر پولنگ سیشن کے باز جو اگلا مرحلہ ہے وہ دی آرو اور آرو آفیس کے مینلی جو اس سارے پروسیزر میں جس کردان ادا کرنا آرو جو ٹیم ہے وہ تالے لگا گئی ہے اس طرح کی خبر اس پر دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہے جائیں گے اس طرح کا پلان بات چیف بات چیئے پی ٹی آئی کی لیڈرشیپ کو اس طرح کی بات چال رہی ہی کیونکہ اب وہ تو حکومت بنانے کے پوزیشن میں آگئے ہیں بلکل فیسن دیکھئے پی ٹی ایک کارکن بیسے ہی پی ٹی آئی کارکن کو ایک چارج پولیٹیکل ورکر سمجھا جاتا ہے اور عام پولیٹیکل ورکر کے مقابلے میں ایک بڑا باشہور ورکر سمجھا جاتا ہے یہاں پر مختلف قسم کی تجزیح ہو رہے ہیں مختلف اندازیں لگائے جا رہے ہیں یہ گنتی اس طرح ہوگی ہم اتنی اکسیت دینے کے بعد اپنی حکومت مختلف ایم ایز اور ایم پی ایز زائرہ انہوں نے اپنی وفاداریت تبدیل کی یہ تمام خاصیات کا کارکون کے دل میں یہ چیزیں یہ نکاس ہیں لیکن اس کے باوجود پیٹی آئی کے کارکون میں سمجھتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے میں یہ چوری لنکی آسکتی آج کا وہ دن تھا جب تک یہ ایک بہت بڑے خوفان کے آگے بند بانا گیا تھا لیکن آج وہ ٹھوٹ چکا ہے آج پیٹی آئی کے کارکون کے پاس موجود ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کہ دنیا کے پاس جا سکتا ہے بلکہ اپنے ملک میں کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے اعتجاز کر سکتا ہے اپنا رائٹ مانگ سکتا ہے اس وقت جو جت سیٹس میں آگے جا رہی ہے سرکاری جو نتائج ان کا آنا بھی باقی ہے لیکن نگار سرکاری اور رسمی نتائج مطابق پی ٹی ای تقریبا اس وقت تو ایک سو چالیس سے زائد سیٹس پہ آگے جا رہی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی ای کو ڈیفینیٹلی حکومت ملانی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور خبر دیتا چلو آج سے کچھ دو روز قبل یعنی آج آٹھ پلان ڈسکس کیا گیا عمران حان کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے وقت میں پارلیمان میں پارٹی کا ایشو بنتا ہے پارلیمانی پارٹی کا ایشو بنتا ہے اوزاد امیدواران کا ایشو بنتا ہے تو ایسی صورت میں آلوان آسیر عباس جو ہے انہوں نے پیشکش کی ہے عمران حان کو تمام جو آزاد امیدوار یعنی جنہیں ابھی آزاد امیدوار کنسیڈر کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی امیدواران ہیں وہ اس جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں اور پھر جب وہ مجل سے واجد مسلمین میں شامل ہو جائیں گے اس کا حجم پارلیمان میں بڑھ جو یہ ابھی تقریبا ایک سالیس سالیس کا پیگر ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ سیٹ ملا کے یہ پھر آسانی سے پاکستان ترکین صاحب حکومت بنانے کی کنیشن میں ہو گی لیکن اس سے پہلے ایک بڑا مرلہ ابھی چھے سے سات گھنٹے کا ہے کیونکہ رات کی اس ملسوہ بندی موجود ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے دیفینیٹلی عوام کے ہاتھ پہ عوام کے ووٹ پہ شب مارا جانا ہے اور اسی وجہ سے اتنا لمبا انتظار کی حضار ہے میں آپ پھر ایک مطبع بتانا چھنوں کہ میں اس لیکن اس کے باوجود بہت بڑا ڈی ری بڑتا جا رہے آٹھ سے ڈو گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب ہی تک جو سرکاری آنے کا سرکار ہو جانا چاہیئے تھا وہ نہیں آرہا یہ تمام چیزیں جو حکومت بنانے معاملات ہیں اور حکومت بنانے جو پسیجر ہے ہاں بھی ہوں جس سلکے میں ہیں اپنے آر اوفیس میں پہنچیں اپنا حق اپنا رزق لے کر پھر وہاں سے موگ ہوں آج جو یہاں پہ پیٹی آئی کی قیادت ہے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا آج سونے کی رات نہیں ہے آج رشت کرنے کی رات نہیں ہے بلکہ آر اوفیس پہنچ کر اچھا یہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی احران کن ہے اور بڑا اپسٹ ہوئے فیصل آباد کے اندر کہ رانہ سناؤلہ بھی ہار رہے ہیں اور وہاں پہ جو ڈاکٹر نصار جٹ ہیں ان کے حامیوں کا جشن شروع ہو گیا ہے لیکن ایک آپ کو علم ہے کہ ایک راوی ایک راوی ہے جو بڑا اس وقت بے چین ہے اور اس کا جو بھائی ہے وہ بھی ہار گیا ہے نون لیگ کا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس راوی کا جو بھائی ہے وہ اس کو جتوانے کے لیے راوی اب اے ار وائی کا نام استعمال کر رہا ہے شہباد گل صاحب نے اس کا ٹویٹ کیا ہے تو اب ایک خبر چلائی گئی ہے جیو نیوز پر کے نواز مریم نواز مادل ٹاؤن آفت سے شاید رائی وینڈ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں یہ تاثر بن ہے لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کسی نامعلوم مقام پر روانہ ہوئے ہیں شاید کوئی ان کی تعدیت رہ گئی تھی نو مہی کو مضمت نہیں کر سکے تو ماجرہ ہے تو وہ بھی اور چیف الیکشن کمیشنر جو بغیر پروٹوکول نکلے ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی کسی نامعلوم مقام پر جو ہے وہ گئے ہیں پسہ نہیں اب وہ کہاں گئے ہیں اب ایک حال چل مچی ہوئی ہے جو پلان کیا گیا ساتھ اگر میں کہ راجہ سبان صاحب کو کانٹینیو کریں راجہ صاحب وہاں موجود ہیں پراپر آڈینس کو دکھائیں کہ وہاں اس وقت جو فگر اصل شیئر کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے افیشل جو ان کے نیچے سے آرہا ہے وہ فگر لازمی لوگوں کے سامنے پہنچنا چاہیے بلکل گوندل صاحب بلکہ بے آپ کو لے چلتا ہوں ان وولنٹیز کے پاس جو کہ سارا یہ ریزلٹ کمپائل کر رہے ہیں ایک تو جائر چینل کی طرف سے ریزلٹ ایناؤنس کیے جائے وہ کتنے لوگ اور کتنے کینیڈیڈرز وہ اس وقت جیت چکے یہاں پر وولنٹیز مولی ہے اور میں آپ کو ان کے پاس باتائیے گا اس وقت کتنی سیٹس پہ پاکستان تاری کے انصاف لیڈ کا رہی ہے جو ہمارے پاس ریپورٹس آئے ہوئیتے وہ تو ہم ون فورٹی پیس سیٹ کنف گئی تھی لیکن بھی وارم فورٹی فائف ریسی بند ہو گئے پولنگ ایجنس کو فورٹی فائف نہیں رہا ہے وہ بیچار ویڈ کر رہے ہم ان کے ساتھ کنٹیکٹ کرنے کی کوشش شکر رہے نیت نہیں ہے ان کے پاس کنٹیکٹ کرنے کے ذرائع نہیں ہے وہ پانچ منٹ گر جاتے وائی فائی فنک کرتے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کرتے پھر باگ جاتے وہاں بھی پولنگ سیشن تو ہمارے پاس ڈیٹا ریسیو ہو چکے اس کے مطابق ڈیٹا ریسیو رہے ایسی جیت رہے ہم لیٹ کر رہے ہمارے پاس ریکارڈ ہوا ہے اس میں ہم جیت چکے ہمارے پاس کچھ فارم پوٹی فائی ریسیو ہو ہے اس کے مطابق وہ ریکارڈ نہیں دیا جا رہا ان کو بھی ریپورٹ نہیں دی جا رہے ہی ہی پانجاب کی 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 صورتحال ہے باقی جتنی بھی پرویشنل اسیمبلیز ہیں ان میں آپ کی سیٹ کی کی سیٹ کی بکی میں تو ہمارے پاس بڑ کر چک ہے پنجاب میں بھی کافی زیادہ سیٹ ہم بلکل موجود تھے پی ٹی آئی کے ورکر موجود تھے جو کے ریزلٹ کمپائل کرنے میں لگے ہوئے اور ان کی دانیب سے اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور خبر شیئر کی گئی ہے جو ایک ایلیکشن کا ہیڈ آفیس بنایا گیا ہے جو ان کا بنایا گیا پی ٹی آئی میں تھوڑی انٹرنیٹ کی دکت ہے اس وجہ سے میں دوبارہ سیکنڈ ٹھور میں پہنچ چکا ہوں لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ وولینٹیر کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے وہ آپ سنی ہوگی کیا مجھے آپ کنفرم کر پائیں گے بلکل بلکل سنی بلکل پاکستان درکی انصاف واضح طور پر برطری حاصل کر چکی ہے اور جو 140 کا فگر ہے لیکن اب ہرڈل یہ آرہی ہے کہ پی ٹی آئی کو فارم 45 جو ہے وہ ملنا بند ہو گئے ہیں اور یہ وولینٹیر جو ہمارے ساتھ دکتو کر رہے تھے انہوں نے ہمارے جو ایجنٹ سے وہ فارم 45 یا پھر جو نتیجے یا جو ویلیڈ کوپی ہے وہ اپنے پولنگ سیشن سے بھی سیب کرتے ہیں اور پھر دوڑتے ہوئے اپنے گھر یا پھر یہ وائیڈ وائی موجود ہو وہاں پہنچھتے ہیں وہاں سے ہمیں جو ہو ریزلٹس بیج رہے ہیں پی ٹی آئی کی ریزلٹس کے مطابق پی ٹی آئی نے جو ریزلٹس کمپائل کیے ہیں ان کے مطابق ایک سو چالیس سیٹس پہ پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے اور ایک سو چالیس کا وہ فیگر ہے جس پہ آسانی سے پاکستان درکی انصاف اپنی حکومت بنا سکتی ہے اس سے قبل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا خیبر پختون خواہ سے پاکستان درکی انصاف کی دانب سے کلین سویپ کیا گیا ہے اور اسی طرح اس بات کی تصدیق بھی سامنے آرہی ہے گو کہ ابھی سرکاری علانات نہیں ہوئے غیر سرکاری غیر حتمی طور پر پاکستان میں چھا گئے شیرف مروت کا جو نتیجہ ہے جو ٹی وی پہ دکھا جا رہا ہے اس میں شیرف مروت پیچھے ہیں جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے یہاں آفیس میں پہنچنے مالے ریزلٹس اور نتائج کے مطابق شیرف مروت جو ہے اپنی سیٹ پر لیڈ کر رہے ہیں الیکشن پروسس میں بہت بڑے بڑے برج جیسے جو الٹے اور بہت بڑی لیڈ سے ایسے بڑے بڑے سیاست کے بازگر یا مگرم مچ آپ کہیئے وہ جو ہے پیچھے نظر آرہے ہیں پاکستان طریقے انصاف کی کے لیڈیٹ سے جی رزین آپ چھوڑا سا ایڈ کریں کہ جس طرح سے آج پورا دن پاکستانیوں نے بوٹ ڈالا تو آپ رات کے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ خلائی مخلوق کی آپ باری ہے ترن ہوتی ہے نا کہ پہلے پاکستانیوں نے اپنا بوٹ کا استعمال کیا اب خلائی طرف دوسرا دیر لے رہا ہے پینٹس چالیس نزار ووٹ پچیس تیس نزار کا فرق ہے کوئی چار پانچ سو کا فرق نہیں ہے کیا یہ مینج ہو جائے گا یا کیا اس سے کوئی حل نکل سکتا ہے مطلب اترے خلائی مخلوق ووٹ ڈال لے گی طرح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خلائی مخلوق ان انتخابات کا ریزرٹ تبدیل کر سکے کیونکہ خلائی مخلوق میں سے ان کا ایک باشندہ تھا اس سے میری کچھ دن پہلے گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار کتنے ایک مارجن آپ نے بھی رکھا ہوتا ہے کہ غیبی جو طاقت ہے وہ آکے کسی بھی ہلکے کا ریزرٹ تبدیل کر لے تو اس نے مجھے کہ ہمارا تین ہزار سے پانچ ہزار ووٹ تک ہوتا ہے کہ ہم اوپر نیچے چیزیں کر جاتے ہوتے ہیں لیکن جہاں پہ پندرہ ہزار کا مارجن ہے جہاں پہ بیس بیس ہزار کا مارجن ہے یہاں پہ چیزیں اوپر بیچ پلان کی سکیجول کی ان کی سپیچ کہ انہوں نے جیت کے بعد تقریر کرنی ہے وہ تقریر جو ہے وہ اب کینسل کر دی گئی اور اب وہ تقریر نہیں کریں گے آپ وہ خلاٹ کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ پہنٹالیس سیٹیں جو ہے یہ کوئی یہ کوئی کہیں مون چھپاتا پھرتا رزین گندل صاحب تو کہ کہ گئے ہیں گندل صاحب ساجد گندل صاحب فرمارے تھے کہ وہ خبر آئی ہے میاں صاحب گھر کے لیے نہیں نکلے بلکہ کسی نامعلوم جگہ پہ گئے ہیں اور اسی طرح سے بغیر پروٹوکول کے سکندر سلطان راجہ ہے اس وقت تو ان کے بس کیوں مقدم صاحب بلکل ایسے یہ اب تو کامران خان بھی جو ہے وہ کلیر کر چکے ہیں صورتحال اور کامران خان صاحب کیونکہ کافی دونوں سے اور بڑے پیغامات دے رہے تھے وہ حکومت کا پیٹرن بھی بتا رہے تھے کہ حکومت آنی کس پیٹرن کی ہے لیکن اب جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے بات تو ان کو بھی صورتحال کلیر ہو چکی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ذرا برابر حیران کی نہیں ہونی چاہیے پاکستانی عوام چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے وہ الیکشن میں نون لیگ یا پی ٹی آئی مخالف کسی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے الیکشن میں وہ چاہے کیسی ہو پی ٹی آئی کی شناخت والوں کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا عوام ٹسٹ مس نہ ہوئے میرے ٹویٹر ہینڈر پہ ہونے والے نومبر گیارہ اور پھر جنوری بیس سروے کے نتائج آج ہو بہو صحیح ثابت ہوئے اب یہ لائن بڑی امپورٹن لکھی ہے انہوں نے وہ کہتے کہ اب نتائج کو قبول نہ کرنے سے پاکستان کو مزید نقصان ہوگا اور یہ وہ بات ہے جو ہم اپنی سکرین سے پچھلے تقریباً پانچ چھے گھنٹوں سے کر رہے ہیں جب سے تحریک انصاف کی برتری ہوئی ہے کہ اب نتائج نہ تسلیم کرنا بہت بڑا بلنڈر ہے اور جتنے بھی بلنڈر اب تک اسٹیبلشمنٹ کرتی آئی ہے اب تک جتنے بھی بڑے بلنڈر یہ تمام کی تمام پلیٹیکل فورسز کرتی آئی یہ ان بلنڈر میں سے سب سے ہو سکتا ہے کہ سلامتی کے اوپر سوالات کھڑے کرتے کیونکہ وہ ملک نہیں چاہ سکتے جہاں پہ معیشت جو ہے وہ مستحکم نہ ہو اور ہمارے ہاں جس طرح کے معاشی اس وقت معاملات چل رہے ہیں ایسے معاملات کے اندر ایک ایسی حکومت کا آنا بہت ضروری ہے جو عوام کی منشاہ اگر وہ کوئی ایسے ٹیکسز بھی لگائے گی عوام پر جو ٹیکسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں لگانے چاہیے تو عوام جو ہے وہ تسلیم کر لے گی لیکن جو ہے وہ اگر ایک غیر مکول حکومت رزین بھائی خبر سن لیں خبر سن لیں وہ فیصلہ بانکنر جلسہ ہوا مریم نواز نے کہا حکیم رانا سناولہ وہ نہ بیمار مل رہا ہے نہ بیماری مل رہی ہے حکیم رانا سناولہ نے ایسا علاج کر دیا تو وہ اس ظالم اس بدبودار شخص کو جس طرح سے گلوریفائی کیا گیا اس ظالم کو جس نے لوگوں کو مروایا اب وہ بھی اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے عبرت کا نشان بن چکا ہے خبر یہ ہے کہ ان نے ایک سو فیصلہ آباد کی اٹھ پولنگ اسٹیشن کا گہر حتمی نتیجہ آ چکا ہے اور نصار جٹ پچیس ہزار نو سو ٹھتر تقریبا چھبیس ہزار ووٹ لے کر آگے ہیں اور یہ حکیم رانا سناولہ اٹھارہ ہزار چھے سو تریپن ووٹ لے کے یعنی یہ کوئی آپ کہلے کہ آٹھ ہزار کا مارجن ہے تو حکیم رانا سناولہ بھی بڑھ چکا ہے اور وہاں پہ جو ڈاکٹر نصار جٹ ہے ان کے حامیوں سپورٹرز اور کارکنان نے اور ووٹرز نے جشن منانا شروع کر دیا ہوا ہے اور اس وقت ان کی یقینی جو جیت تھی وہ اب فائنل آئیز ہو چکی ہے اور ہر کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ اب بے شک اوپر سے زور لگایا جائے اب حکیم صاحب جو ہے وہ ان کی کوئی بھکی بھی ان کے کام نہیں آنی اور نہ ہی کوئی غیبی امداد آکے ان کی مدد کر سکتی ہے اور جو پروگرام وڑھنا تھا وہ مکمل طور پر وڑ چکا اور صرف رانہ سناولہ کا نہیں خاجہ آصف کا دیکھ لیں خاجہ سعد رفیق کا دیکھ لیں یہ تمام وہ لوگ ہیں اور پھر گجرہ مالا سے آپ دیکھ لیں کیا نام ہے جوید لطیب صاحب ان کا پروگرام تک وہ وہ وڑ چکا ہے اور کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائی دے رہی ان کو اور تا حیات قائد بھی وڑ چکا ہے یہ خبر آگئی ہے اور لاہور میں بھی بھاری مارجن سے ہار رہے ہیں یہ جیو پہ تو اچھالک آگے سارے پی ایم ایل این کیا جا رہا ہے انڈیپینڈنٹ پیچھے کر رہے ہیں جیو والے وہ بس وہ پھر جو بھی آیا بابام کا اترام نہ کریں بشرمی کرت پھر کیا کیا ہے یہ اچھالک میں انڈیپینڈنٹ ادھر 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 سب کچھ اوپر نیچے کیا جا رہا ہے آگل سعید عباسی صاحب نے بریکنگ نیوز دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام باد کے حلقوں میں نتائج تبدیل ہونا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اپنے اصل کام پہ مجھے لگ گئے ہیں جو اصل کام تھا اور نتائج کی تبدیلی جو ہے اس کا بازابتہ باقاعدہ سلسلہ جو ہے لیکن نواز شریف ایک چیز بڑی واضح ہے کہ وہ مورل ایتھاریٹی لوز کر چکے ہیں اسی لیے وہ خالی ہات جو اپنا رائیوین محل ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ نتائج جو ہیں وہ تبدیل بھی کر دی جائیں پھر بھی سارا پنڈ بھی ہے چودری بننا تھوڑا سا مشکل ہے میں وہ لفظ نہیں استعمال کروں گا کون چودری نہیں بن سکتا وہ ایک بڑا مشہور پنجابی کا ہمارا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف نے رندا پھیر دیا ہے اور اب نتائج بدلیں روئیں چیخیں پیٹیں پوری دنیا کے اندر بات ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر بول رہا ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں رہی نتائج کی تبدیل تبدیلی جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے اب یہ جو معاملات ہیں یہ بہت الارمین گیا یہ مقدوم صاحب ایک خبر سن لیں جی جی کہ پی ٹی آئی کی انتہائی نفیس اور بہادر خاتون شاندانہ گلزار انتہائی ایجوکیٹڈ کیا لیول ایس خاتون کا شاندانہ گلزار صاحبہ پینتیس ہزار ووٹ لے کر آگئے اور ان کے مقابلے پہ جو ناصر خان موسیٰ زہی ہیں ان کے صرف نو ہزار ووٹ ہیں تو اب کیا کریں گے مطلب کتنا جھرلو پیریں گے کتنے نتائج تبدیل کریں گے اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ کا بڑا کنزرویٹیو سا علاقہ ہے وہاں پہ خواتین ووٹ بھی نہیں ڈالتی اور اس طرح سے خواتین بغیر پردے کے نکلتی بھی نہیں تو وہاں سے جیتنا ایک بہت بڑا انقلاب ہے بہت بڑی تبدیلی ہے بہت بڑی اور اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے وہ ہائیڈڈ ہے لینڈ سلائیڈ وکٹوی پاکستان طریقہ انصاف حاصل کر چکی ہے پلیئر مجوریٹی جو صبح بیہاں صاحب منت پرلے میں مانگ رہے تھے امران خان انہیں ورسٹ فارم جیت گیا ہے ایک پلیٹکل پارٹی ہے جیسے پلیئر فارم میں ہوتا ہے ایک اور آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا کہ کسی طریقے سے ہم امران خان کو اور تحریک انصاف کو سسٹم میں سے آؤٹ کر لیں آپ نے جس کو بار بار مائنس کرنا چاہا وہ بار بار پلس ہو کے واپس آ رہے اب بھی وقت ہے بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب خفیہ مقامات پر زرداری صاحب کو نواز شریف کو شباز شریف کو چیف الیکشن کمیشنر کو بلوا کر ملاقاتیں کی جاری ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے منصوبے ڈسکس ہو رہے ہیں خدارہ اس ملک پر رحم کریں اس ملک کی عوام پر رحم کریں آپ اس ملک کو کسی اور دلدل میں مت دھکے لیں آپ پولیٹیکل انجینرنگ کر لیں گے آپ ازاد امیدوار کیونکہ یہ نتائج تبدیل کرنا شاہب بھئی اس وقت ناممکن دکھائی دیتا ہے کہ اتنے بڑے مارجن کو تبدیل کیا جائے آخری حل آپ کے پاس ازاد امیدوار توڑنے کا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے توڑ لیے اور اس کے اندر بھی کافی ساری لگیلٹیز ہیں کیونکہ ایک طرف الیکشن کمیشنر کہتا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہے انہوں نے اپنی سیاسی وابستگی تحریک انصاف کے ساتھ شو کروائی ہے دوسری طرف وہ نیوز چینلز کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے نام کے ساتھ ازاد امیدوار لکھنا ہے تو یہاں پہ ایک تو یہ بھی آپس میں کونٹر ایڈکشن ہے نا ان کی یہ ازاد امیدوار ہیں یہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اگر تو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں تو پھر تو وہ پارٹی نہیں تبدیل کر سکتے اور اگر آپ نے پارٹیاں تبدیل کروانی ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ پھر کسی بھی پارٹی میں جا سکتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آٹھ دس لوگوں کو توڑنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اور اس پریسیڈنٹ اگر وہ سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر چند دن پہلے تارر صاحب امید واران کو ایم وی ایم میں شمولیت اختیار کروانی پڑی تو شمولیت اختیار کروا کے جو ہے وہ ایک حکومت سازی کی طرف جایا جائے گا تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دو چار پانچ دس لوگوں کو توڑا جائے تاکہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو اور پھر ان تمام چیزیں اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور یہ جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں انٹی عمران خان اور وہ طاقتور حلقے جو اس وقت پولٹیکل انجننگ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہوں گے ان کے ہاتھوں سے نکلتی دکھائی دے رہی ہیں یہ بہت پوائنٹ ہے جو ریزین نے ابھی ریز کیا ہے اور غالباً ریزین کے ساتھ ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ بھی تھوڑا سا نتائج آ رہے ہیں وہ حیران کنے حالکہ نتائج کا جو ایک سلسلہ ہے جی کونٹی آپ کنیکشن منکتا ہوا تھا پلیز کونٹی آپ کونٹی کریں آپ ویسے طاقتور حلقے تو نہیں کہنا چاہئے کیا طاقت جاکت میرے خال سے اب ختم ہو گئے گیا جیس میں اپنی طاقت بھائی ہے اور جیسے دنیا بھی پہلے آپ کو پتہ ہے طاقت کا توازن پاکستان میں آج کے بعد دگڑ گیا ہے پہلے صرف اشارے ملتے تھے آئی تھپا لگیا جو طاقت کا توازن ہے وہ پاکستان میں اب بگڑ چکا ہے اب صرف ایک طاقت نہیں رہی اب عوام بھی ایک طاقت رہلکہ ہے عوام بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے عوام بھی ایک ریالٹی ہے اور اس ریالٹی کو اب آپ اگنور نہیں کر سکتے یہ نتائج مجھے پتہ ہے کہ جو ہم چلا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بہت سے لوگوں کو گھران گزریں گے بہت سے لوگوں کو اچھے نہیں لگے گے کہ ہم یہ چلا رہے ہیں لیکن یہ چیزیں حقیقت میں بھی یہی ہیں اب نتائج آپ بدلنے کا آغاز کر دیں اور آپ اس سب کے اندر جو بھی کریں لیکن پائدہ کیوں نہیں ہے کیوں تارو صاحب بلکل ایسے ہے مختوم صاحب اور جو سب سے اہم بات سارے پاکستانی جو سن رہے ہیں پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہم آپ کے سامنے سوہ سات گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا پاکستان میں مردانگی کا بڑا ذکر ہوتا ہے اوہ میں مرد ہوں مرد کا بچہ ہوں اچھا فلاں مرد پھر مردانہ طاقت یعنی وہ ایک مرد پر بڑا فوکس کیا جاتا ہے مرد سپیریر مرد طاقتور مرد کی ایگو مرد کی گہرت ہونی بھی چاہیے ہونی بھی چاہیے کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن ہوا کیا ہے شاندانہ گلزار عورت ایک مرد کو اٹھا کے باہر پھینک دیا وہ رہانہ امتیاز ڈار عورت اوہ خادجہ صاحب جو ٹریکٹر ٹرالی خواتین کو کہتا تھا ٹریکٹر ٹرالی نہیں چھوپ کر رہا ہو یعنی خواتین کے بیزتی کرنے مرد اس کو انہوں نے اٹھا کے بھر پھینک دیا وہ مرد میانواز شریف اٹھا کے بھر پھینک دیا ان مردوں کو بیڑا جر کیا اس دفعہ عورتوں نے اور عورتیں بھی وہ قیدی عورتیں تو یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ مردانگی مرد جی ان مردوں کو صرف عورتوں میں نہیں عورتیں ویسے بھی ہراد بندے کو ویسی مار جانا چاہئے بندہ مو دکھانے کابل نہیں رہتا وہ بندے کو ویسی پھر ڈب کے مار جانا چاہئے یا پھر کوئی وہ افریقہ یا نیپال کے جنگلوں کی طرف نکل جانا چاہئے ملکل یہ چیز تو ایک ریالیٹی ہے اور جو آپ نے بات کہی ہمیں کچھ دیر میں نوان خان ہیں اور گائے بگائے تازہ دم دستے جو ہیں کچھ ہمارے فوجی جو ہیں وہ تھوڑے سے صحت ان کی جواب دے گئی ہے تارر صاحب اور میں ڈٹے ہوئے ہیں گودل صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا ریسٹ کر کے انشاءاللہ تازہ نم ہو کے یہ جو کام ہم کر رہے ہیں میں ویورز کو پھر سے یہ کہوں گے یہ جورنلزم یہ بھی ایک ووٹ کا پہرہ ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں اور ووٹ کا جو پہرہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مانے رکھتا ہے اس وقت پورے پاکستان میں ہر جگہ صرف ایک بات ہو رہی ہے ہر جگہ صرف عمران خان جو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا ہے اور انہوں نے کنفرم کر دیا ہے یہ بات جو ہے جو ہم آپ سے کچھ دیر پہلے اپنے موزز ویورز کے سامنے رکھ رہے تھے یہ اگر کامران خان صاحب کی ٹویٹ پڑھ سکیں بلکہ میں یہ چلواتا ہوں کہ نیوز رپورٹ پی پی ایمیلن ہیڈ پی ایمیلن پی ایمیلن ہیڈ پی ایمیلن میاں صاحب مجھے لگتا ہے نراز ہو گئے بچہ جو ہے وہ نراز ہو کے چلا گیا ہے اور جو سپیچ تیار کر آیا تھا گھر سے سکیجول جو سپیچ تھی وہ نواز شریف صاحب نے نہیں ڈیلیور کی کامران بھی پی ٹی آئی جیت رہی ہے نواز شریف صاحب وزیر آزم جو ہے جس طرح کا وہ بننا چاہتے تھے وہ نہیں بنتے اب یہ پڑے یہ کانگریسمن ہے گریگ کہہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی have the right to elect their leaders without self on service shun down and other authoritarian practices aimed at undermining election results the US must stand with the پاکستانی people and make clear we will not support anyone working to undermine democracy یہ باتیں ہمیں سنمانی تھی آپ نے ہمیں دکھ ہوتا ہے جب عالمی سطح پر ایسی باتیں میرے ملک کے بارے میں کی جاتی ہے یہ unfortunate ہے یہ کوئی خوشی نہیں ہوتی لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مکمل طور پر دھاملی کا بازار جو ہے وہ گھرم کیا جا رہا ہے عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اگر آپ یہ ٹویٹ پڑھ سکیں یہ میں سکرینز پر دکھا دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریکین ساتھ کے مطابق عام چودری پولیس اور دیگر افراد کی مدد سے اینے 128 میں پولنگ سٹیشن پر حملہ آور تشدد اور دھاملی تاران صاحب یہ کر کیا رہے ہیں یہ چاہتے یہ پاگل ہو چکے ہیں پاگلپن کے ان کو دھورے پڑھ رہے ہیں پاگلپن ہے ہار چکے ہیں ہار کے اندر جا کے وہ جیسے وہ وکٹے اٹھا کے کوئی بھاگ جاتا ہے کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو وہ گسے کے اندر بھلا توڑ دیتا ہے تو یہ ہار چکے ہیں ہارے ہوئے لوگوں کی حرکتیں ہیں جیتے ہوئے لوگوں کی یہ حرکت نہیں ہوتے جیتے ہوئے لوگ تو کیکہ لگا رہے ہوتے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں مست ہوتے ہیں اپنی مستی کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں سجدہ شکر کے اندر ہوتے ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں مبارک باتیں دے رہے ہوتے ہیں مبارک باتیں وصول کر رہے ہوتے ہیں ہارا ہوا لشکر ہارے ہوئے لوگ اپنی حرکتوں سے اپنی حرکتوں سے وہ بتاتی ہیں کہ وہ ہار چکی ہیں ان کا بیڑا گھرک ہو چکا ہے وہ ڈوب رہی ہے اور ڈوبتے ہوئے وہ آخری سانسے لیتے ہوئے پھر تڑپتے ہیں نا جی اب اگر کوئی ڈوب رہا ہو کہ مر رہا ہو اس نے اسے کیا بندہ کہے کہ ہسو اسے بندہ کہے کہ ہسو جشن مناو اینکر ہو نہیں کرتا جی اس نے تو اس نے کیا کرنا وہ تڑپتا ہے وہ روتا ہے وہ چیخیں مارتا ہے وہ اپنے آپ کو کاٹتا ہے بلکہ بڑی مثال تھوڑی عجیب ہو جائے گی وہ جو مقصود جنور وہ جب وہ سامپ سن کھا لے نا تو وہ ہمارے گاؤں کے اندر کہتے ہیں وہ کتا الکا ہو گیا تو وہ بھی اسی طرح کرتی ہیں وہ کاٹتی ہیں را لینٹ ٹپ کاتی ہیں لوگ بچتی ہیں ان سے یہ حرکتی ہیں ہارے ہوئے لوگوں کی حرکتی ہیں ہارے ہوئے بے شرم لوگ اور کیا کریں گے ایک سپورٹسمنٹ کی وہ شپ کی سپیرٹ ہوتی ہے کہ آپ لڑتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ اینڈ پہ ہینڈ شیک کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اچھا کھیلیں ساؤنک بہت اچھا جو ہے پھر ملیں گے لیکن یہ تو یہاں پہ تو ایسے تھا کہ جیسے وہ جیسے جیسے آپ آپ کا حق کیا جیتنا آپ کے باپ کا ملک ہے آپ کی ورہست ہے آپ آپ مائی باپ ہے اس قوم کے لہٰذا وہ ساری اب پاگل ہوئے پڑے ہیں ساری چیخ رہے ہیں تو یہ بس ایک ہارے ہوئے اور بے شرم لوگوں کی حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں ایکزیکٹلی میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب تو اپنی سکیجول ویکٹری سپیچ کے بغیر ہی پدھار گئے واپس اسلامباد کے اندر اب یہ جو دھندلا پلان شروع ہو گیا ہے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے پولنگ سٹیشنز کو ایک ریپورٹر ہیں مارے دوست وہ وہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں آپ ذرا یہ سنوے وہ پولنگ کا عمل ختم ہوئے کائی گھنٹے گزر چکے ہیں اور جو ریزلٹس ہیں وہ ابھی تک کمپائل نہیں ہو سکے اس وقت ہم لوگ رو آفیس نے فورٹی سیون کے باہر موجود ہیں اور نے جو فورٹی سیون کا جو رو آفیس ہے اس کو ایک نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے اور یہاں پر میڈیا اور پولنگ ایجنٹ سمیت کسی بھی بندے کو آگے جانے کی ایکسس نہیں ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ہمیں یہ ایگریڈیشن کارڈ ایشو ہوا تھا جس کے مطابق ہم لوگوں کو رو آفیس تک کی ایکسس تھی لیکن یہاں پر اسلامت پولیس بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی سٹی جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور ان کے یہ آرڈرز ہیں کہ ان کو وربل آرڈرز دیے گئے ہیں کہ آگے کسی کو نہ جانے دیا جائے آرڈر کی کوئی کاپی نہیں دی جاری جو ہمارا یہ ایگریڈیشن کارڈ ہے الیکشن کمیشن کا یہ بھی کسی کام نہیں آرہا اور یہ جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کارڈ ایشو کیا تھا یہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اگر ہمیں اس کی وجہ سے اندر ایکسس نہیں دی جاری ہمیں نہیں جانے دیا جارہا اس کے باوجود بھی تو ہمیں اس کارڈ کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ شکایت کریں الیکشن کمیشن کو ڈی آر او کو ہمیں یہ وربل آرڈرز ہیں ایڈی سی جو ایسٹ ہیں کہ عثمان اشرف صاحب جو آر او ہے یہاں کے ان کی جانب سے یہ آرڈرز ہیں کہ اندر کسی کو نہیں جانے دینا اندر جو ہے وہ کاؤنٹنگ کا عمل ہے مجھے ذرا مسئلہ اور رش ہے تو میرے لیے بڑی پریشانی ہے اندر کسی کو نہ آنے دیں یہاں سے میڈیا کے لیے ایک سکرین لگائی گئی ہے اسم ڈی سکرین جس کو یہاں سے ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا نہ ہمارے اینے 47 کے ریزرٹس کمپائل ہو رہے ہیں اسی طرح سیم سیچویشن دیگر حلقوں میں بھی چل رہی ہے لیکن یہاں پر جو آرڈرز ہیں وہ وربل آرڈرز ہیں اور یہاں پہ کسی قسم کی میڈیا کو ایکسس نہیں میری آڈیو میوٹ سی سوری اس کے لیے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ریزین نے ہمیں جوائن کی ہے تینکیو فور ونس اگین جوائننگ حماد عظیر صاحب نے بھی اپنی وکٹری سپیچ کر دی ہے پہلے ذرا موسم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائن سب سے پہلے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ووٹرز کو اور پاکستان کی عوام کو آج تمام مشکلات کے اور جبر کے اور خوف کے باوجودہ باہر نکلے اور آپ نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا الحمدللہ فورٹی فائیو کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اکثریت امیدوار اس وقت بہتری میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی اور عمران خان انشاءاللہ تعالی ہمارے وزیر آزم ہوں گے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک جتنے پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس نہیں آئے ہمارے تمام کارکن فورٹی فائیو لینے کے لیے ان پولنگ سٹیشنز کے باہر ہی موجود رہے وہاں سے مت ہلیں میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالی نے آج بہت بڑی کامیابی دی ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلکہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو اور انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کے اور فستائیت کے بادل اب ختم ہونے والے ہیں اور پاکستان پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے والا ہے بہت شکریہ پاکستان زندہ باد جی آپ نے یہ کلپ دیکھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ راوی کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے وہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں راوی کے ساتھ اے آر وائی پہ غالباً کچھ ہوا ہے پتہ نہیں اب یہ کیا انفارچونیٹ انسیڈنٹ پیش آیا راوی کے ساتھ اے آر وائی پہ لیکن یہ انسیڈنٹ ضرور دیکھتے ہیں کہ راوی کے ساتھ ساتھ تارایلت ساہب کیونکہ آپ بڑے انفرسٹڈ ہے گودل ساہب ہوتے تو زیادہ انجوائی کرتے سنتے ہیں کیا بات ہی ہے روی میں بات کر رہاں نہیں راحتے ہو رہے ہیں اب آپ کہہے ہیں کہ سارے پاتستانی ضرور دیکھتے ہیں لگو نے بودی ہے اچھا اب باد جی ہے کہ وہ آزاد ہے وہ آزاد ہے وہ مادر فیدر آزاد ہے وگاپ وگاپ الگ وگاپ میرا بھائی میرا بھائی میرا بھی بہد کہتے ہیں ایٹی آئی کا سوچتے ہوئے جب تک وہ آزاد ہیں جب تک ان کا فیصلہ ایک یا مادر پدر آزاد ہے میرے بھائی یہ مادر پدر آزاد نہیں ہے لوگوں نے کسی کا سوچ کے ان کو مونٹ ڈال ہے یہ راوی وہاں پہ کچھ ثابت کرنا چاہ رہا تھا لیکن راوی کی مہر بخاری صاحبہ نے بھی اور باقی اچھی خاصی درکت بنائی ہے اور راوی کے ساتھ تو چلے جو ہوا ہے اب جو بھی چلنچ کرے گا معاملہ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مراد سعید صاحب جو ہے ان کا بھی ایک پیغام آ چکا ہے وہ پیغام بھی اگر ہم اپنے معزز ویورز کے ساتھ شیئر کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زندہ باد پاکستانی قوم آپ نے تخت الٹ دیئے ہیں غیبر پختون خور بالخصوص سواب کے میرے عوام کو خصوصی سلام آپ نے ہمارا مان رکھا ہے بس اب تھوڑی استقامت اور سرکاری اور حتمی نتائج موصول ہونے تک پولنگ کیمپس میں موجود رہیں اپنے ووٹ کا تحفظ کریں جیت آپ کی ہے آپ نے مورچہ نہیں بس چھوڑنا تو یہ جو مورچہ نہ چھوڑنے کا مراد سعید بھی میسج دے رہے ہیں پی ٹی آئی مکمل طور پہ اس وقت وکٹری کی پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی وکٹری اپنی اناؤنس بھی کر چکی ہے لائیو ریزلٹس اب یہ ریزلٹس بدلے جا رہے ہیں اور میں انپورچنیٹ چیز ہے میں ابھی بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہوں جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جس طرح سے جو لوگ جا کے جن گھاڑیوں میں جا کے ریزلٹس تبدیل کروا رہے ہیں اور نو گو ایریا بنا رہے ہیں پولنگ سٹیشنز کو یہ میرا دل دکھ ہے وہ خبریں سن کے اور میں جب تک وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پیرپائی نہیں ہوتی in the greater interest of the country وہ خبریں سامنے نہیں رکھوں گا not because کہ وہ رکھنی ہی سامنے نہیں ہے لیکن ہم انہیں پہلے کراس چیک کریں گے لیکن آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ unfortunate reality کیا ہے کہ کیا اس وقت ہمیں ریزین آپ مجھے سن پا رہے ہیں اچھا میرے پاس اس وقت تین حلقوں کا جو حتمی نتیجہ ہے غیر سرکاری لیکن حتمی نتیجہ جو وہاں پہ میری آواز آرہی ہے آپ کو جی آرہی ہے آرہی ہے i can hear کشاب آپ مجھے سن پا رہے ہیں yes yes تو تین حلقے ایسے ہیں جن کا نتیجہ میرے پاس محصول ہوا ہے پہلا حلقہ ہے na one fifty one جہاں پہ مہر بانو قریشی پچپن ہزار آٹھ سو بیس ووٹوں سے پہلے نمبر پر ہیں غفار غفار ڈوگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اکتالیس ہزار چھ سو اٹھارہ ووٹوں سے دوسرے نمبر پر اور موسیٰ گلانی اٹھارہ ہزار سات سو پچاس ووٹوں سے تیسرے نمبر پر موجود ہیں دوسرا حلقہ جو ہے وہ na ten بنیر وہاں پہ بیریسٹر گوھر حیات خان پی ٹی آئی کے جو ہیں بیریسٹر گوھر خان وہ انتیس ہزار سات سو اٹھان ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں بخت جہان جماعت اسلامی کے چھ ہزار دوسر ستانویں ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر اور رعوب خان اے این پی کے جو ہیں وہ پانچ ہزار نو سو اکسٹھ ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں پنجاب کے ایک اور حلقہ ہے جہاں سے نتیجہ محصول ہوا ہے اور یہ حلقہ ہے چیچہ وطنی کا جہاں سے تحریک انصاف کے رائے مرتضی اقبال باسٹھ ہزار چار سو اٹھ سٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں اور نون لیگ سنتالیس ہزار دو سو اکتیس ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے اسی طرح این اے ایک سو تیراسی تونسا شریف وہاں سے تحریک انصاف تیس ہزار دو سو نوے ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر اور نون لیگ پندرہ ہزار نو سو بارہ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اسی طرح این اے ون سکسٹی فائیو بہاول پر جہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے چودری سعود مجید ہیں وہ اکیس ہزار ایک سو ستا سٹھ ووٹ لے کر جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں تاریخ بشیر چیما بھی یہ نشستار چکے ہیں اور تحریک انصاف کے بشارت رندھاوہ جو ہے وہ تیرہ ہزار ایک سو اٹھائیس ووٹ لے کر تیسے نمبر پر ہے لیکن اس حلقے کی ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر کسی بھی کینڈیٹ کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی یہ حلقہ جو ہے اس کو وہ ون سائیڈ لے کر چلنا چاہتے تھے اور اسی طریقے سے ہی وہ لے کر چلے ہیں اور تحریک انصاف کے لاس ڈیز تک یہاں پہ کوئی بھی امیدوار نہیں تھا یہ لاس ڈیز میں جا کے لسٹ فائنل ہوئی کہ تحریک انصاف کی طرف سے بشارت رندھاوہ جو ہے وہ اس حلقے کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے اسی طرح سے جو ہے وہ شیخ اپورا کے پی پی ایک سو ترتالیس سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے شیر اکبر خان جو ہے وہ واضح برطری کے ساتھ اوپر موجود ہیں یہاں پہ بھی حتمی نتیجہ نہیں آیا لیکن تقریبا جو ہے وہ بارہ ہزار کا مارجن بتایا جا رہا ہے کہ بارہ ہزار کے مارجن سے تحریک انصاف کے شیر اکبر خان یہ سیٹ جیت چکے ہیں اور نون لیگ کے امیدوار جو ہے وہ ملک اشتیاغ دوگر جو تھے وہ یہ سیٹ ہار چکے ہیں شجا آباد این اے ون ففٹی ٹو وہاں کی بھی صورتحال جو ہے وہ پیپرز پائٹی کے حق میں ہے کیونکہ آپ کو پتہ سندھ کا حلقہ تھا تو وہاں پہ جو پیپرز پائٹی کے کینڈیٹ عبدالقادر گلانی ہے وہ چھبیس ہزار چار سو نو ووٹ لے کر جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں نون لیگ چوبیس ہزار دو سو اور عمران شوکت جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ بیس ہزار ایک سو ایک ووٹ لے کر جو ہے وہ تیسے نمبر پر موجود ہیں لیکن سب سے انٹرسٹنگ صورتحال ایک اور ہلکے کی ہے ہلکہ این ستر سیال کوٹ کا جہاں پہ حافظ حامد رضا تحریک انصاف کے اکیس ہزار ایک سو اٹھتیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور ارمغان سبانی ارمغان سبانی نون لے کے بڑے آپ کیسے تھم سمجھے جاتے ہیں تو وہ سترہ ہزار دو سو پچاس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اور فی الحال یہ تقریباً پانچ ہزار کا مارجن ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابھی تمام پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ نہیں ہے ابھی کچھ پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آنا باقی ہے اور جب وہ آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ یہ سیٹ بھی حافظ حامد رضا ون کر جائیں گے پھر اگلا ہلکہ ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ ہلکہ پی پی دو سو بیتالیس فورٹ ابباس کا ہے جنوبی پنجاب کا یہ ہلکہ ہے وہاں پہ جو کاشف نوید ہیں پی ٹی آئی کے وہ اس وقت تک جتنے بھی نتائج محصول ہوئے ہیں ان کے اس کے مظفر اقبال یہ سیٹ بھی ہار رہے ہیں جنگ جو آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جنگ نے سرپرائز دیا تھا اور کوئی ایک سنگل کینڈیٹ نہیں تھا ایسا کہ جو کسی اور جماعت کا ہو جو وہاں سے جیتا ہو سیم سیچیشن دس یئر کہ دو ہزار چوبیس کے اندر جنگ کے اندر تحریک انصاف نے کلین سوپ کر لیا ہے کوئی ایک بھی سیٹ کسی اور پارٹی کے پلڑے میں نہیں گئی تمام ایم پی ایز کی سیٹ اور تینوں ایم این ایز کی سیٹ جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے پلڑے میں کمپلیٹلی آ چکی ہیں ون سائیڈڈ آ چکی ہیں اور دور دور تک کہیں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا لیکن ایک ہلکہ جو این ایک سو آٹھ ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ دھاندلی کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے اور دونوں کینڈیٹس جو ہیں وہ اس وقت ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں موجود ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ وہاں سے نون لیگ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو یہ سیٹ دیں گے ہم کیونکہ وفاداریاں بھی اس حلقے کے لیے تبدیل کروائی گئیں سب کچھ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹ دینے کی کوشش کی جائے لیکن اتنا آسان دکھائی نہیں دے رہا پھر این اے ون ففٹی ایٹ ویہاڑی سے اس وقت جو نتیجہ موصول ہوا ہے اس کے مطابق تہمینہ دلتانہ جی اس وقت بہت پیچھے ہیں تاہر اقبال چودری سے تاہر اقبال چودری صاحب اس وقت ففٹی فور تھاؤزنڈ فور ہنڈر سکسٹی ون ووٹس لے کر آگے ہیں اور تہمینہ دلتانہ اکتالیس ہزار ایک سو چونسٹھ ووٹ لے کر پیچھے ہیں تقریباً دس ہزار سے زائد کی لیڈ جو ہے وہ یہاں سے بھی تحریک انصاف نکال رہی ہے مطلب یہ سیٹ بھی کنفرم ہو چکی ہے دس ہزار کی لیڈ کا مطلب ہے کہ خلائے مخلوق بھی آ کے انتخابات کے وہ نتائج تبدیل نہیں کر سکتی جہاں پہ اتنا مارجن ہوتا ہے آپ پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار تھی ہیں پانچ ہزار کی آپ ڈز لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ کی لگانی جو ہے وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ نومان خان بھی موجود ہیں نومان خان پوچھیں گے کہ پاکستان میں حالات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نتائج ہیں یہی رہیں گے یا تبدیل کر دیا جائیں گے کسی قسم کی پولیٹیکل انجین نہیں کی جائے گی سب سے پہلے تو شہاب آپ کا شکریہ بیرستر ریزین آپ کا شکریہ اور سات گھنٹوں سے جو آپ ٹرانسپیشن پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ دونوں کو اور اس کے ساتھ سانہ آٹھ فروری کے تازیت بھی آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا مزمت 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 وہ مزمت کراتے رہ گئے عوام نے مرمت کر دی عوام نے بڑے مرمت کر دی ہے اور یقیناً اگر وہاں پر تو تقریباً ابھی رات کے کچھ ساڑھے بارہ بج جو نتائج ہمارے سامنے ہیں اگر کچھ گڑھ بڑھ نہ کیا گیا کچھ ایسا ایڈونچر نہ کیا گیا تو یقیناً ایک بڑی سیٹ بیک جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نہ صرف مل رہا ہے جہاں پر نواز شریف کیا آب اتاب کے ساتھ آئے تھے کیا کیا اس کی شانتی کیا یعنی فیرونی لہجہ تھا کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا وہ سب خات میں مل چکا ہے اور ابھی آپ لوگوں میں بھی وہ خبر دیکھے ہوگی کہ بڑی مایوسی آ چہرے کے ساتھ وہ گھر روح ہو کر تیرے کھوچے سے ہم نکلے ہیں تو وہ بات ہے کہ آ یہ 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 وقت کس کی رہونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون رہونت پہ خاک ڈال گیا خدا کے لہجے میں یہ رفتار کی کرتی ہے میاں صاحب جب آج ایک وکٹری سپیچ کامران شاہد صاحب کے مطابق تیار کر کے مارل چاؤن دفتر بیٹھے تھے وہاں پہ اترے چہرے تو ہم نے دکھائے مارل ٹاؤن دفتر سے without the victory speech وہ واپس بھی جا چکے ہیں میاں صاحب ناروں کا جواب دیئے دیاری بات ہے مارل ٹاؤن میں سیکریٹریٹ کے باہر ان کے اپنے کارکون ہی ہوں گے نارے تو لگا رہے تھے ناروں کا جواب بھی نہیں دیا اب نراز کس سے ہو کے چلے گیا ہے مجھے یہ نہیں پتا میاں صاحب مارل ٹاؤن سیکریٹریٹ چھوڑ کے جاتی پتا ہی کس سے ناراز ہوئے لیکن میاں جدو آوے گا لگ پتا جاوے گا بالکل کسی نے ٹھیک کہا تھا میاں آیا ہے اور میاں صاحب کو اور نون لیگ کو انہیں لانے والوں کو سب کو سکرپٹ رائٹرز کو آج پتا لگیا اب جتنے مرضی پیسلے تبدیل کریں جتنے مرضی دھانگنے کریں ایک کلپ دکھاتا ہوں پھر میں نمانہ آپ کی طرف آگا ہے سب آہ ناروں کا جواب نہیں دے رہے آلو ایک اور ویڈیو جو ہے وہ ابھی میرے سے شیئر کی ہے ریزین نے لنک شیئر کی ہے اور یہ جمیل پاروکی صاحب نے شیئر کی یہ میں نے بھی ایک دفعہ پہلے شیئر کی تھی جب پہلے ایک دفعہ انتخابات آئے تھے مجھے بھی نہیں پتا کہ میں نے کس کا ذکر کیا میں نے کہا شاید آج کسی کی حالت ایسی ہوگی جمیل نے بھی لکھا ہے لیکن میں اس کی مماسلہ میں وہ شروع میں ایک disclaimer ہوتا ہے کہ this is purely fiction and any resemblance to any person living or dead is just an part of fiction سے ہر کی نا سمجھا جائے اور یہ ذرا ایک clip دیکھئے گا یہ کوئی انڈین مووی کا ہے غالباً یا کیا ہے دیکھتے ہیں یہ بھی میرے سے شیئر کیا گیا I'm really sorry I'm really sorry میری غلطی ہے غلط clip جو ہے وہ میرے سے شیئر ہو گیا ہے this is wrong جو بات غلط ہو اسے مان لینا چاہیے میں اس کے اوپر کھلے دل سے معذرت کرتا ہوں اصل میں میں کوئی اور clip چلانا چاہ رہا تھا لیکن غالباً وہ ہمارے producer صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں نے انہیں کہا تھا کہ ایک پریشان خاتون ہیں جو election ہاری ہیں ان کی تصویر چلائیں تو انہوں نے غلط ویڈیو چلا دیا تو معذرت کرنے میں مجھے لگتا ہے بڑا پن ہوتا ہے صحیح والی تصویر چلا دیا جی صحیح والی تصویر بھی چل گئی ہے یہ تصویر صحیح والی ہے وہ ہم غلطی سے چلا بہتے تھے تو اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے میں نے کہا ہم اتنے ساڑے ساتھ گھنٹے سے بیٹھیں کافی سیریس باتیں ہوگی تھی میں نے کہا چلیں on a lighter note یہ بات ہے نمان اب اگر election کو چوری بھی کیا جاتا ہے اب ہار تسلیم سے کر لینی چاہیے اب تو اکنی انسانیت تو ہونی چاہیے ایسا ہی ہے بالکل اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی وہ adventure کرتے ہیں اور وہ عوامی جو فیصلہ ہے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ظاہر زیبات ہے کچھ نہ کچھ وہ کامیاب ہو جائیں گے ایک فیصلہ تو آ چکا ہے کہ عوام آپ کو accept نہیں کر رہے جس طریقے سے آپ خود کو accept کروانا چاہتے ہیں وہ عوام میں اس طریقے سے آپ کی نا پذیرائی ہوتی ہے بلکہ مزید اس طریقے سے آپ نفرتوں کو جنم دیں گے مزید اس طریقے سے ابھی میں خیبر پختنفاقہ دیکھ رہا تھا clean sweep ہے جو پرویز خٹک جو محمود خان سوات کے لوگ جو نکڑایا تھے یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے عمل ولی خان جس طریقے سے ان پر یہ اعتماد کیا گیا جس طریقے سے establishment کے جو خاص طور پر کہا گیا کہ آپ لوگ کو ہم یہ کریں گے وہ کر آپ نہیں کر سکتے ظاہر زی بات ہے جب لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر بڑا turn out ہمارے سامنے آیا تو آپ اس نتائج کو پھر تبدیل نہیں کروا سکتے اور وہی ہوا ایونچولی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے لوگ نکل آئے اور پھر ان کی کچھ expectation تھے کہ کچھ نہ کچھ جو بڑے سیاستدان ہیں وہ تو کئی نہ کئی کامیاب ہو جائے لیکن وہ بھی ہار ہمارے سامنے ہے کہ وہ ہار رہے ہیں اب تک اسی کی وجہ ہے کہ انہوں نے نتائج وہاں پر روک دیئے ابھی تک کوئی نتائج کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہوا پڑا ہے وہ نہیں آ رہے تو آپ کہہ سکتے کہ ایک ایڈونچر ہے لیکن الیکشن کمیشن نہ پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب تک ان کا کوئی official statement بھی نہیں آئے کہ کیا بجائے کل کو پتہ نہیں کیا وہ بہانے بنائیں گے لیکن عوام کا جو لہچہ ہے عوام کا جو روپ ہے وہ تو سامنے آ چکا ہے political stability تو اب نہ آئی اگر آپ نے ایڈونچر کیا تو جیسا ہی ہے جیسا ہی ہو ہی نہیں سکتا بھائی اگر ایک قومیں کیوں ترقی کرتے ہیں شاہب آپ کو بھی پتا ہے آپ کا بیش کوئی ہے ہم تو خیر ابھی یہاں پر آئے ہیں یہاں پر تو بیسکلی عوام کی بات مانی جاتی ہے نا یعنی عوام کی قدر ہوتی ہے جب وہاں پر آپ عوام کو اس طریقے سے زلیل اور اسوا کرتے ہیں تو آپ کس طرح کی پھر بات کرتے ہیں وہاں پر کیا سرمایہ کاری آئے گی اس حکومت پر کس کا اعتماد ہوگا اگر آپ لولے لولی لنگے قسم کی حکومت آپ سامنے لے کر آئیں گے اور ایک 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 گلدستہ آپ بنائیں گے جو پہلے صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ آج کا قلیدی سوال ہے میاں صاحب بھی پوچھ رہے ہوں گے مجھے کیوں بلایا آخر کیوں بلایا ویسے بہت برا ہوا ہے مجھے ویسے میں میاں صاحب سے ویسے رابطہ کروں گا because i need some stuff ریزین آپ کو بھی اگر یوکے سے کچھ چاہیے ہوا پاکستان سے کچھ چاہیے ہوا لاہور سے تو آپ میاں صاحب کے پاس کافی لگیج سپیس ہوں گی تو ہم انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارا کوئی سامان وہاں سے لے آئیں اچھا میں یہاں پہ فیصل طارد صاحب کی طرف بھی آوں گا لیکن میں آج ایک منظر بھپالی صاحب کی غزل آپ سب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں بڑی شدت سے یاد آ رہی ہے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آپ رو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے اور عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤں گے تجربہ ہمارا ہے اور اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا پہلے کرتے تھے لیکن اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا آپ سے بہت آگے نقش پاہ ہمارا ہے تو یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ اب یہ ریزلٹس وان تھرٹی سکس کو آپ تھرٹی سکس کر دیں بے شک اب بدل دیں اب جو مرضی کر لیں اب روئیں پیٹیں چیخیں مریم اورنگ زیب کی زبان میں روئیں پیٹیں چیخیں جو مرضی کر لیں زرداری صاحب کو بلا لیں جوڑ تو اڑ کے ماہر کو میاں صاحب تو گئے میاں صاحب تو گئے اب تو سارا پند بھی مر جائے تو وہ چودری نہیں بنتے لیکن مسئلہ یہ ہے آپ نیشنل گورنمنٹنگ چیزوں کی طرف جائیں اس وقت ایک شخص ہے اور یہ میں صرف عمران خان کے ساتھ کوئی اسوسییشن کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کسی بھی بندے سے پوچھنے دنیا میں کسی شخص سے پوچھنے جو مورل ایتھارٹی رکھتا ہے وزیر آزم کی کرسی کی وہ عمران خان ہے اس کے علاوہ کوئی مورل ایتھارٹی نہیں رکھتا لیکن شہاب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وزیر آزم کا عہدہ جو ہے وہ چھوٹا ہو چکا ہے عمران خان کا جو لیول ہے یا عمران خان کا جو سیاسی قد ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہو چکا ہے وزیر آزم کا عہدہ اب عمران خان کے لیے میرے نزدیک میٹر ہی نہیں کرتا وہ لیڈر بن چکا ہے اور لیڈر جو ہے وہ وزیر آزم کے عہدے ان کے لیے بہت چھوٹے ہوا کرتے ہیں exactly exactly وزیر اور اس وقت چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں اور تازہ دم دستے پہنچ رہے ہیں ساجد گندل صاحب بھی تازہ دم ہو کے پہنچ چکے اور یہ جو تازہ دم دستے ہیں یہ پچھلے آٹھ گھنٹے سے کوئی ایک جاتا ہے تیار ہو کے دوسرا آ جاتا ہے اور یہ حوصلے کو دات دینی چاہیے ساجد گندل صاحب was not well لیکن اللہ تعالیٰ صحت ہم سب کو دے لیکن ظاہری بات ہے exhaust ہو جاتا ہے بندہ لیکن وہ پہرہ دے رہے ہیں یہ میڈیا جرنلیسٹ ہیں میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا انڈیپینڈنٹ جرنلیسٹ ہیں انڈیپینڈنٹ جرنلیزم کو سپورٹ کریں all the panelists you see subscribe to their own channels as well کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ جرنلیزم ہے اس میں ہم آپ سے صرف آپ کی سپورٹ مانتے ہیں اور it means a lot to us آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا حوصلہ کتنا بڑھتا ہے ہمیں ایک چینل پہ 1.5 million people have watched so far آپ کی محبت ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں we need your comments تاکہ پتہ چلے اب ہم کیا سوچ رہی ہے over to you فیصل طارد صاحب پھر میں گودل صاحب پر اور نومان اور ریزین پر آتا ہوں جی سب سے پہلے تو بہت ساری باتیں ہو گئیں بہت ساری باتیں کر لیں پچھلے کونے آٹھ گھنٹے سے یہی سارا کچھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سارے ہی ایک ایک کر کے فارغ ہو رہے ہیں آپ نے بھی ذکر کیا کہ میریہ صاحب کوئی واپس چاپس کے آگے پیچھے پاکستان سے لکھ رہے ہیں اور ان کے پاس سپیس پیس کافی ہے تو میری طرف سے آپ درہ سپارش کر دیجئے گا کسی طریقے سے کوئی راستے سے ہوتے ہوئے مجھے بھی ایک گرین سکرین کروما شروما کوئی دے دیں اور بھر تھا گیا ہوں یہ پردوں کے آگے بیٹھ بیٹھ کے کبھی سجد صوفے پہ بیٹھ گیا ایک بڑا اچھا آتا ہے طارد صاحب وہ ایک بڑا کرسی پہ لگانے والا آتا ہے پورٹیبل وہ لے لیں وہ بہت بہترین چیز ہے میں شیئر دلنگ پر جیو ایتھو لبدا نہیں تو میں اس وجہ تو کیا کہ میہ صاحب اگر کوئی کوئی اتھو جہاز تو لگ دیا وگ دیا سوٹ دیا تو کام ہو جائے 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 طارد صاحب طارد صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا معذرت اس کے لیے شہاب کو میں نے ایک آڈیو کلپ شیئر کیا اگر آپ شہاب چلا دیں یہ اس وقت مجھے ایک ڈیوٹی پہ ہی تھی وہاں پہ پولنگ سیشن پہ ان کا یہ میسج ان کی طرف سے ریسیو ہوا ہے میں یہ چلواتا ہوں اگر یہاں سے آواز آئے it's on my phone السلام علیکم میری ادھر علامہ کالوپنیویسٹی کے آفیس میں ڈیوٹی تھی ہے ہاں الیکشن میں ابھی ہم سامان واپس کرنے جا رہے تھے آرہوں آفیس تو باہر جو ہے وہ سارا گھیلی ہے یہ عمران خان کے اس میں کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ فارم فورٹی سکس جس میں انجیوز ڈیوٹ فیپر ہوتے ہیں نا وہ بھلا ریکارڈ کسی اور کو نہیں دینا ہر دفعہ دیتے تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے نہیں دینے دیا تو اب جو ہے نا یہ نگیٹ دیو کر دی ہمیں اندر ہی بٹھایا کریں نہیں دے رہے کیونکہ باہر بہت ہنگام میں ہو رہے ہیں ہاں دعا کریں ایسا پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا وہ ہر دست لیڈ لیا ہر ہر حل یہاں پہ جتنے بھی ہیں جی تو یہ اب آپ دیکھ لیں یہ حالاتیں نتائج تو تبدیلی نتائج تبدیلی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ویسے میاں نوازشریف صاحب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جیو پر بھی ہار گئے ہیں یہ اگر ہم دکھا سکیں کہ آپ کے پاس جو اپنی خبر ہے جو کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے دیکھیں جو اس وقت جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ اس جو صورتہ مختلفتی جو گراؤنڈ ریالیٹی وہ طرح مختلفتی اور جو ابھی جو ہم نتیجہ اس وقت دے رہے ہیں جو آپ کے پاس ہمارے فارم آئے ہیں جو ہم نے فارم بڑی تگو دو سے ون تری زیرو کو بھی حاصل کی ہیں جو ہمارے پاس فارم آئے ہیں اس میں ابھی تک نوازشریف جو ہے وہ یاس میرا چیزیں ہار رہے ہیں آئے آئے یہ تو جیو پہ بھی ہار رہے ہیں مطلب کہیں تو چیت جائیں یار جیو پہ جیتنا بنتا تھا جیو پہ جیتنا بنتا تھا طارد صاحب کیا کہیں گے مجھے لگتا ہے وہ سلیم صافی صاحب نے صرف خالی ہوگی آج ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا سلیم صافی صاحب اللہ ان کی پازت کرے ایسی سلیم صاحب کی بارے میں کچھ نہیں پیسل تھا سلیم صافی صاحب کے میں ضرورت ہے یا سلیم صافی صاحب پھر وہ حسن عیو صاحب کا اب دھا رہے تھے ہماری بڑی بہن ہے آسمہ شرازی صاحبہ ان بچاروں کا کیا بنے گا کیا ہوگا ان کا مجھے تو سوچ سوچ کے رانی آتی ہے کہ کیا ان بچاروں کے وہ سارے ارمان ان کے لٹ گئے کل وہ سارا جیو پہ ہی اے آر وائے پہ ایون وہ ساری اینکر اور اپنی اپنی پریڈکشن کر رہے تھے جی ازار اتنے جیتیں گی پی ایمل اتنے جیتے گی تو ساری بڑا مو پھار پھار کی کہہ رہے تھے کہ ایک سو دس ایک سو پانچ ایک سو پانچ ایک سو دس سیٹیں جو ہے وہ نون لکھیوں گی وہاں ایک مردے ہر مردے کلندر بھی بیٹھا ہوا تھا چودری غلام حسین صاحب بہترین جاتا ہے بہت جیسے راوی سے لڑ پڑتے ہیں مجھے تو بس کوئی دیکھنے کے لئے میں پورا شو دیکھ لیا میں جدی غصہ بھی آ جاتے ہیں ان کو میں تو بڑا فرم ہوں چوہی صاحب چوہی صاحب نے کہا کہ ایک سو پچھتر سے دو سو سٹیں اور چوہی صاحب جو انگلش بولتی ہیں اس کا ایک الگی لیول ہے صاحب ایک تو کھلے دل سے کام کرتے ہیں وہ پھر مارجن بھی دیکھتے ہیں وہ دس پندرہ اوپر بھی انہوں نے ایکسٹر رائتہ جیسے وہ رائتہ سلاد فری مل جاتا ہے یا سبزی لینے جائے دھنیا پدینہ دس پندرہ سیٹیں تھے انہوں نے خوشی میں صاحب دے بھی ہوں گی ہاں وہ دو سو سٹیں انہوں نے پی ٹی آئی کو دیں اور پھر قاشم عباسی نے کہا سر باقیوں کو دیکھیں دو سو چھہیسٹر سے کام اوپر نکل گیا ہے کہتے ہیں چلے پھر ایک سو ستر پچھتر کارلا وہ تھوڑا گٹھا لو بہرحال چودری غلام حسین صاحب کا تجزیہ جو ہے وہ ان کی جو پیٹیشن ہے سینئر ترین صاحب ہی ہیں ان کا ماشاءاللہ ان کے فین ہے لیکن وہ پہلے سے زین بنا رہے تھا نا جی وہ آزاد ہے چاریس پچاس ہوں گے تاکہ وہ اگر کوئی سرپرائز ہوتا بھی ہے تو پہلے سی حوام کا زین بنا دیا جائے کہ یہ ساٹھ پیسٹس چاریس پچاس سے آگے نہیں جا رہے لیکن وہ مرکزی آفیس ہے اس کے باہر سیلیبریشن جو ہو رہی ہے اگر وہ شیئر کر پاؤں پی ٹی آئی کا جو مرکزی آفیس ہے اس کے باہر سیلیبریشن کی ویڈیو مجھے ریسیب ہوئی ہے وہ دکھاتے ہیں ہم اپنے ویرز کو یہ پی ٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ کے حالات ہیں رہوف حسن صاحب کی گفتگو بھی سن لیتے ہیں انہوں نے بھی ایک پیغام جاری کی ہے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں جی اسلام علیکم، اس نےی و دیشن کے حالات کے لئے رسالتات کے لئے لیتے ہیں، إن سیلیبریشن تعریقی دی ویڈیو رنگ، ٹکسی نز پڑتے ہیں، اٹھا تو آپ کو دیشن کی ہیں حقیقت کی ضرورت کی ایک ایک نہیں ہے یہ ستبدو کہ ایک اینجا حقیقت محقالی طوری برای طور پر ساتھ اکانے وقتی ایسال آفتاد اگرام کرتے ہیں میں منکہ شبا مجددا کی فرمات شہرا ببدای پاکستان کے قبل پاکستان قسمت کی شئیوری مجھے راک ساتھ ایساہ ساتھ اور پاکستان قسمتا ہم یہ چیز دیواری کے لئے مجھے پڑیے کیا مجھے کنترنPO بیترین ڈرخت کیا مجھے ڈیوار بیترین کیا کوئی بھیای اشترین نوارن از بیترین بارے مل spermھی قرآن پکستان طریق وقتی ساحب اور طرف اگر نوارن مجھے ڈیوار بیترین نوارن کے لئے ڈیوار پاکستان مجھے ایز بڈیوار بیترین نوارنم جا تجارن اس سے ڈیوار مجھے گیا And no effort should be made to either hold them back or to tamper with them at this stage. I once again thank the people of Pakistan for reposing their trust so massively in the leadership of Pakistan طریق انصاف and Chairman Falahit Imran Khan. uh وہ سات ہزار کی لیڈ سات ہزار سے زیادہ کی لیڈ وہ لے چکی ہیں. دوسری طرف شہباز شریف کی لاہور والی سیٹ این ایک سو تیز جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. ابھی تک کہ جو نتائج آئے ہیں نا اس کے مطابق شہباز شریف کی ووٹ ہے اور ایک عام سا وقید ان کے مقابلے پہ افضال حظیم صاحب جو لڑ رہے ہیں بائیس ہزار ایک سو بائیس ہزار دو سو ان کے ووٹ ہے تو فرق بڑا کم رہا گیا ہے اور پھر تیسری بڑی خبر پی ٹی آئی کے سابقا چیئرمن کیونکہ کازی فائزہ صاحب کی فیصلے کے بعد پھر وہ چیئرمن نہیں رہے بیریسٹر گوھر صاحب این نے دس منیر سے جیت چکے اور جو یہ جیتے ہیں میرے خاصے صاحب سے بڑی میجورٹی ہوگی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک لیڈ ہوگی بڑی بھارے مارجن سے یہ بھی جیت گئے ہیں دیفریٹلی میں یہاں پہ ایک بہت بڑی خبر ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اتشام علی عباسی ہیں صاحبی ہیں انہوں نے ریپورٹ کیا کہ راول پنڈی اڈیالا رون پر سیکیورٹی اور وی آئی پی موومنٹ کی اطلاع ہے بڑی شخصیت کون ملاقات کرنے جا رہی ہے اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور صاحبی بھی ہیں خالد جمیل صاحب سینئر صاحبی ہیں جنرلسٹ ہیں بیورو چیف ہیں ای بی این میوز کے انہوں نے بھی یہی ریپورٹ کیا ہے اور خالد جمیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی اڈیالا رون پر سیکیورٹی ہائیلٹ کر دی گئی ہے کیا اس وقت ساری چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں let's see کہ کیا معاملہ ہے کیا صورتحال ہے کس طرف کو جاتی ہے یہ سیچویشن لیکن this is a very big 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 news کہ راول پنڈی اڈیالا رون پر سیکیورٹی اور وی آئی پی موومنٹ کی جو اطلاع ہے یہ بلکہ آپ فیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور multiple sources are confirming best ویسے بھی قیدی نمبر 804 کے پاس جانا تو آپ کو پڑھنا تھا آج نہیں تو کل انہائیں چھوڑ کے جائیں تو بہتر ہی ہے ریزین over to you یہ جو خبر آپ نے ابھی چلائی ہے اس خبر کے حوالے سے مجھے بھی کسی سورس نے کلیم کیا ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر وہاں سے روانہ ہوئے تھے کچھ چیف الیکشن کمیشنر کہیں اور نہیں بلکہ اڈیالا والی سائٹ پہ ہی ان کی مومنٹ جو ہے وہ ریپورٹ کی گئی تھی کہ وہ اڈیالا کی طرف ہی جو ہے وہ موگ کر رہے ہیں جو ساتھی انہوں نے بتایا ہے بالکل ایسے ہی ہے اور ساتھ ایسا ہمیں کچھ اور حلقوں کا نتیجہ جو ہے وہ بھی موصول ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس میں جو ہے وہ نوشہرہ کا جو حلقہ پی کس ایٹی ایٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے میاں عمر کاکہ خیل تیس ہزار سات سو چورتالیس ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں جے یو آئی فے کے آہد خٹک سات ہزار دو سو پچاسی ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اور وہ جو کہتا تھا کہ میں اگلا وزیرِ آلہ کے پی کے ہوں وہ صرف پانچ ہزار چار سو چھتیس ووٹ لے سکے ہیں یہ کل وقت ہے ان لوگوں کی جو بڑی بڑی بڑھکیں مارتے ہیں اور کس سے ٹکر لیتے ہیں آپ ذرا شہاب ایک چیز نوٹ کریں کہ وہ مردے کلندر جہاں بیٹھتا ہے نا وہیں پہ مجمعہ لگ جاتا ہے اور یہ جو یہ خاصیت صرف چند لوگوں کے پاس ہوتی کہ وہ جہاں بیٹھ جائے نا وہیں پہ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہیں پہ مجمعہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بنی گالہ تھا ہر وقت وہاں پہ گہمہ گہمی رہتی تھی وہاں پہ جو ہے وہ مجمعہ لگا رہتا تھا وہ اس کو تنگ کیا گیا اس نے بنی گالہ چھوڑا وہ زمان پارک آیا اور زمان پارک میں جب بیٹھا تو وہ درویش کے پاس ایک مجمعہ ہی لگا رہا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لنگر چل رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا وہاں پہ اور لوگ جوک در جوک آتے تھے کئی کئی دن وہاں پہ رہتے تھے اور اب مرد کلندر جب اڈیالہ گیا ہے تو اب جو ان لوگوں کو روکتے تھے کہ یہاں پہ اکٹھے نہیں ہونا آج آٹھ فروری کے سانے کے بعد وہ تمام لوگ وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اب اسی سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اس صورتحال سے نکالو اور اس سے شاید اب کوئی ڈیل کرنے کی یا بات کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ مردے ہر مردے کلندر جو ہے وہ کسی ڈیل میں کسی بھی چیز میں آئے گا بلکہ وہ اپنے بیانیے پر ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس نے کہا تھا کہ نو موت تو وہ کھڑا ہے اس نے کہا تھا کہ حقیقی آزادی ہمیں حاصل کرنی ہے وہ کھڑا ہے اس بات پہ اور سب کچھ کرنے کے باوجود اگر یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو مطلب وہ جیت چکا ہے اور جیس طرح سے تارد صاحب نے پہلے لفظ بولا تھا نا کہ عمران خان کہا کرتا تھا کہ میں کلہ ہی کافی ہیں وہ کلہ ہی جیت گیا ہے کھموں کو ٹکٹ دے کے اور یہ سارے ملک کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور مجھے یہاں پہ وہ کلپ یاد آ رہا ہے جو تقریر کی تھی علی محمد خان نے آخری دن جب عمران خان کی حکومت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میں نے آپ کو لنک بھیجیا چلا جاتا کہ آڈیس بھی وہ کلپ سن سکے بلکل اور میں علی محمد خان صاحب came to my place numerous times کیونکہ ہم وہ ہیں papers بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں تو دو تین مرتبہ انہوں نے ایک ذکر کیا اور مجھے ایک بات بتائی کہ وہ جو کاغذ سے پرچی لگی ہوتی ہے نا کرسی پہ پرائے منسٹر عمران خان کی کہتے ہیں وہ پرچی اٹھا کے لے آیا اور وہ پرچی ابھی بھی میں نے دیکھی ہے ان کے گھر میں قرآن پاک کے اندر پڑی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں وہی پرچی جا کے دوبارہ لگاؤں گا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں علی محمد خان یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ پرچی جو ہے وہ میں exactly وہی پرچی کوئی نئی پرچی بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ میں علی محمد خان کی تقریر سناتا ہوں آپ کو اور کچھ اور کلپس بھی ہیں ہمارے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہمیں موضوع ہیں پہلے مقدون صاحب خبر سن لیں خبر سن لیں جیل ذرائع سے خبر آئی ہے کہ عمران خان اس وقت سائیکل پر ایکسرسائز کر رہا ہے یعنی رات کی اس وقت نہیں ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے سائیکل پر واہ واہ حیدی نمبر اٹھ سو چار اپنے مستی میں ایک سیکنڈ سب کو آگے لگا کے سب کو گھما کے یہ کوئی حرکت بیسے ہے کوئی نہیں کرنے والی لیکن چلیں کوئی نہیں مرشد ہیں کر لیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات جو میں آپ کے ساتھ تصویر شیئر کر رہا ہوں یہ عمران خان صاحب کی الفاظ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی بول رہے ہو میرے کام میں کچھ اور الفاظ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ تھے کہ دیکھو شہاب یہ آساب کی جنگ ہے اور میں جیتوں گا کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے اور عمران خان نے پھر یہ ثابت کیا ہے عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے اور اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ یہ آساب کی جنگ وہ جیتے گا اب میں آپ کے سامنے ایک انڈین دوست ہے وہ کانگریجولیٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو وہ ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں اور پھر علی محمد خان کی تقریر بھی کسیم ملک رہے ہیں دل کے آرما آسو ہی شکریہ بہت بہت موارکہ اپنا کوئی لیڈا دینا نی آگا پھر بھی ایک خوشی جی ہوندیا بندہ بڑی ایڈا جایتا گیا کڑا اپیوڈا ہوں نے جیل چھو تے چاکر اپٹے ناپدیو گلی تے سنڈے نو اپا جیرون ملنایا کہ سنڈے نو ہے گیا سنڈے نو گیا سنڈے نو گیا سنڈے نو اینڈیا تے ستے ہیں یہ آپ نے دیکھا تو یہ بسکلی یہ بات تھی اور اب اسی کے ساتھ کنیکٹڈ علی محمد خان کی یہ تقریر ایک مرتبہ پوری قوم سنے اور جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ دو سپورٹ انٹیبینڈنگ جنرلزم اور آپ کی سپورٹ آپ کی محبت ہمارے لئے بہت سوڑا ماتل کرتی ہے زیادہ سے زیادہ کومنٹس آپ کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پھیلائیں ہم حقیقی صحافت کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں اور وہ کاوش آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو چیزیں پاکستان کے میڈیا پر دکھانے کی اجازت نہیں ہیں آپ پہلے علی محمد خان صاحب کی یہ تقریر سنیں پھر ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ اس پرشی بھی میرا لیڈر ایک بار پرائے گا انشاءاللہ اس پرشی بھی امران خان صاحب پرائے گا عوام کی طاقت سے آئے گا ویڈا پہلے سے آئے گا اچھکٹریں لوگ رسکٹریں کہ میرا لیڈر کھڑا رہا چھکا نہیں پکا نہیں درہ نہیں آنکھ دیر کھڑا رہا آپ پہلے کے زیادہ پاکستان ہوتے ہوئے آپ پہلے کے بارے دوسرے کے لیویرے تو آپ نے دیکھا ویری پاورفل کلپ اور جس طرح میں نے بتایا کہ وہ جو پرچی ہے وہ ابھی بھی علی محمد خان کے پاس موجود ہیں اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مراد سعید جو ہیں ان کا عوام کے نام ایک پیغام آیا ہے آڈیو پیغام ہے آڈیو پیغام ہے آڈیو پیغام بھی نہیں آرہا تھا کیونکہ مراد سعید صاحب کی کچھ سیکیورٹی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں کیونکہ نمبر ون لسٹ پہ وہ ہے ان کی آڈیو سنیں گے رحمان الرحیم الحمدللہ میرے پاکستانیو آپ جیت چکے ہو الحمدللہ پاکستان جیت گیا ہے انشاءاللہ تحریک انصاب عوامی حکومت بنائی گی تمام پولی سٹیشن اور حلقوں کے نتائج دیکھنے کے بعد تحریک انصاب قومی سطح پر واضح اکثریت سے جیت چکی ہے خیبر پختنخواہ میں دو ہزار اٹارہ سے بھی زیادہ تعداد مطلب کلین سویپ کر چکی ہے پاکستانیو آپ کی استقامت کو آپ کے حوصلے کو اور آئین و قانون کے مطابق اپنے حق کی استعمال کرنے پر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سب پر انشاءاللہ عمران خان کو بھی فخر ہوگا میں گزارش کروں گا کہ خدارہ ہر جبر کے بعد بھی اب کم از کم قوم کی اجتماعی شعور کی توہی نہ کیجئے گا میڈیا سے مطمئنہ گزارش ہے کہ جب گراؤن پر آپ کی ریپورٹر موجود ہیں فارم فورٹی فائیو کی تصاویر بھی آپ کو مہیا کی جا چکی ہے نامعلوم ذرائع کے نتائی سکرین پر دکھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اپنے بیٹ ریپورٹرز کو کال کر کے قرآن پاک پر حلف لے لیں وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ تحریک انصاف اور عمران خان جیت چکا ہے میڈیا کنٹرول تو پہلے سے تا لیکن اب خود کو خدارہ شرمندہ مت کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کا بھی ملک ہے ہمارا بھی ملک ہے میں انتظامیہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس قوم اس ملک کے ملازم ہے آپ نے نامعلوم کا ہر ناجائز حکم مانا جبر کیا تشدد کیا چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا لیکن اس کے باوجود بھی اگر قوم نہیں مان رہی اور قوم کا فیصلہ تحریک انصاف اور عمران خان ہے تو خدارہ اپنے ملک کو قوم کے ساتھ غدداری مت کیجئے گا یہ ملک آپ کا بھی ہے آپ کو اس قوم کے ٹیکس کے پیسے سے تنخاہ ملتی ہے آپ نے اس ملک اور اس کے آئین و قانون سے وفاداری نبانی ہے اور اپنے حلف کے پاس داری رکھنی ہے جو جبر کر سکتے تھے کیا اب ان کے فیصلے کو تبدیل کر کے اپنے قوم کے مد مقابل مت آئیے گا جس کا پچتاو آپ کو ساری زندگی ہوگا اپنے حلف اور اپنے ملک و قوم کے ساتھ وفاداری کیجئے میں اپنے تمام کارکنان، اختیدار، ووٹرز اور امیدواروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی لیڈر کو آپ پر بروسہ تھا آپ نے اس کا برم رکھا اس لئے وہ ہر ظلم کے بعد کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ ہر ظلم کا مقابلہ میری قوم کرے گی فیصلہ حتمی میرے قوم کا ہوگا اور ہر موقع پر انہوں نے تحقید کی کہ اپنا کیمپ مت چھوڑیے گا نتائج موصول ہونے کے بعد جرن کی بجائے آروں کے آفیس کے سامنے اپنے حق کے لیے پرام انداز میں بیٹے رہنا ہے اور سرکاری نتائج تک گھر نہیں جانا لہٰذا جیت تو آپ گئے ہو آپ نے ابھی بھی اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا آپ نے بہت بڑا مقابلہ کیا ہے میرے پاکستانیوں آپ نے ہر جبر سہا ظلم سہا آپ چکے نہیں آپ گھڑے نہیں ابھی کچھ دیر کیلئے آپ نے اپنے ووڈ کا تحفظ یقینی بنانا ہے سرکاری نتائج اور افیشل ریزرٹ آپ نے موصول کر کے گھر جانا ہے انشاءاللہ اس ثابت قدمی سے آپ گھڑے رہتے مزید کچھ دیر گھڑے رہنے کے بعد آپ پاکستان کی تاریخ بدل دیں گے اللہ آپ سب کا حام و ناصر ہو پاکستان زندہ بات عمران خان کی غیرت منقوم زندہ بات اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ پاکستان کو ہمیشہ ترکھے اور کشالی اور پران رکھے جب ہم نے مراد سعید کو سنا تو آج بڑے عرصے بعد انہیں سن رہے ہیں ابھی بھی یوں لگ رہا ہے کہ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور قریب سے کر رہے ہیں کہ کوئی آس پاس تو سن لیں اس وقت اللہ ان کی افاظت کرے اس وقت عجیب سی صورتحال تو بن چکی ہے اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے جو نیالہ جیل کی سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے پھر اس میں جو ہمیں ریزین نے بھی ابھی ایک خبر دی ہے نومان how do you see things now کس direction میں جاتے ہوئے expect تو ہم اچھے کا ہی کریں گے ہم یہی کہیں گے کہ جی یہ ساری کی ساری جو situation ہے اس میں اگلے کوئی اکل مندی کا مظاہرہ کریں chance کم ہی ہے لیکن چلیں کوئی نہیں ہم تو اچھا expect کریں گے لیکن اچھا scenario کیا ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا worst case scenario کیا ہوگا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو اگر اب بھی یہ adventure کرتے ہیں اگر دو سالوں میں ان کو سمجھ نہیں آئے اور جیسے آپ نے کہا expect ہمیں اچھے کا کرنا چاہیے اور اچھے کا ہم کرتے بھی ہیں صاف طور پر نظر آ رہے یعنی یک طرفہ مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملا اب بھی اگر نتائج کو تبدیل کرنے یا اپنے مقاصد کے نتائج کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے زور یا اپنے power tools کا استعمال کر کے تو اس میں میرے خیال میں جو اب کے حالات ہیں اس کو آپ ایک غنیمت سمجھیں گے آگے آنے والے حالات کو زیادہ بتر حالات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس میں کیا ہوگا ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے ملک میں uncertainty اس سے بھی زیادہ ہوگی جو اب ہو رہی ہیں اور کیا ہوا تھا آپ تاریخ سے اگر آپ نے کچھ نہیں سے گا یعنی یہی حالات تھے جب 71 میں اسی طریقے سے ان کی majority تھی اور ان کو minority میں تبدیل کرنے گئے میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرف ہمیں جانا چاہیے لیکن چونکہ اگر ایک قوم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر ان کی vote کی اہمیت نہیں وہاں پر ان کی آواز کی اہمیت نہیں وہاں پر ان کی decision کی اہمیت نہیں تو آپ پھر کیا کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس option کیا بچتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا سوال اٹھتے ہیں آپ کے ذہن میں تو یہ سوال اٹھتے ہیں کیا میں کیوں ہوں میرا وجود مجھ سے کیا مانگتا ہے میں اگر اپنا فیصلہ صحیح طور پر کسی اور کے حق میں کرتا ہوں وہ نکلتا کسی اور کے حق میں ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک alarming situation ہو سکتی ہے خدا رہا اب بھی یعنی اگر کچھ sensible لوگ ہیں اور میرا یہ قوی بمان ہے کہ صبح جب ہم اٹھیں گے تو شاید ان کی بھی فیصلے تبدیل ہوئے ہوں اور ان کا یہ ماننا ہو کہ اب پاکستان میں ہم مزید کوئی adventure کے متحمل نہیں ہو سکتے اور ہم پاکستان کو اس طریقے سے اب نہیں چلا سکتے جس طریقے سے ماضی میں وہ چلانے کی کوشش کرتے رہے تو اگر پاکستان کو uncertainty سے بچانا ہے پاکستان کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے پاکستان کو اگر اس ایک غیر یقینی کیفیت سے اگر آپ نے نکالنا ہے تو آپ کو بنیادی طور پر آج عوام کی اس mandate کا احترام کرنا ہوگا اور صحیح معنوں میں کرنا ہوگا چاہے عمران خان سے لاکھ اختلاف سے ہی آپ اسے کہہ دے کہ ایک popular leader ہے آپ اسے کہہ دے کہ پاپولزم کو وہ بیجتا ہے جو مرضی آپ اختلاف کریں جو مرضی آپ اختلاف کریں لیکن عوام کا یہ decision ہے عوام کا decision matter کرتا ہے کسی بھی ریاست میں کہیں پر بھی ہو آپ صرف اور صرف چند لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کے مطابق آپ تمام پاکستان کے نتائج کو تبدیل نہیں کر سکتے ورنہ آپ اس کے consequences دیکھیں گے اور بڑے خراب قسم کی consequences آپ کو نظر بھی آئیں گے آنے والے دنوں میں اگر ایسا کچھ کیا گیا لیکن یہ میرا کبھی گمان ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ سمجھداری کا مظاہرہ تو ہمیں امید ہے کہ کریں گے میں طارد صاحب کی طرف آتا ہوں اور اس وقت جو latest situation ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو scenario بن چکا ہے اب vote کا پہرہ تو پاکستان طریقہ انصاف والے دے رہے ہیں لیکن کچھ تشویشنا خبریں بھی آ رہی ہیں ایک خبر آئیے نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں سے کچھ واکس چھیننے کا واقعات ہے اور کچھ unfortunate ہے it's unconfirmed but firing کی پلات بھی ہے تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ بھی کیے جا رہے ہیں عوام کو تو پھر بھی پرامن رہنا ہوگا اور مکمل طور پر پرامن رہنا ہوگا رومان میں ابھی ایک بڑی دلچسپ تصویر اچھا میں میں تھوڑا سا یہ یہ بلہ بھی نے ملنے لگا تھا بیچ میں سے یہ کہتے تھے بلہ مجھے آفر ہوا ہے یہ بزرگ آدمی جو ہے شیرف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ گنہ توڑنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا یہ چلے ان کا بزرگ آدمی ہے ہم اعترام کریں گے عوام نہیں مانی اصل معاملہ یہ ہے میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کروں گا ایک تو اب سار عالم جو نون لیگی صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یہ اب چیز یہ پہلے آپ کو سمجھانا چاہیے تھا نون لیگ کو لیکن نہیں سمجھایا تو اس وقت جو چند ایک ریزرٹس ہیں اگر ان کا بتائیں جو پیپلز پارٹی کا ملتان کے اندر سو پولنگ سٹیشنز کا غیر اتمی ریزرٹ ہے یہ عبدالقادر جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہیں نون لیگ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہے اکتیس ہزار اور ستائیس ہزار قصور پچپن پولنگ سٹیشن نون لیگ شہباز شریف چوبیس ہزار ازاد امیدوار محمد حسین پندرہ ہزار نو سو پندرہ ویہاڑی ایک سو ستاون پولنگ سٹیشنز کا یہ ریزرٹ ہے جی آئیشہ ندیر یہ پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں یہ باون آزار آٹھ سو انتر نون لیگ پہن تیس آزار سات سو اٹھتر ایسی طرح جو بڑا بچارہ بولا ہے امیہ جعوید لطیف لیکن ان کے مقابلے میں خورم شہداد ستر آزار آٹھ سو اٹھتر اور جعوید لطیف صاحب سنتالیس ہزار پہ بڑی شریف کاندان کی انہوں نے نوکری کی ہے باجوا صاحب کیوں بھی بڑا جنجوڑا تھا انہوں نے لیکن کام نہیں بنا تو اسی طریقے سے ریزلٹس تو مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں لیکن ایک بڑا ناخشگوار واقعہ رپورٹ ہوا ہے قیدہ باز سے انہیں اٹھاسی کے آرو آفس کے اندر مبینہ طور پر مشتہل افراد گھس گئے ہیں حملہ کیا ہے سینکڑوں افراد گیٹ توڑ کر آرو دفتر میں داخل ہو گئے ہیں غصے میں ہوں گے کہ ابھی ریزلٹ اپنا جو ہے یہ دے دیں ہمیں لیکن آرو جو ہے ان کو اوپر سے جو اکام ہاتھ ہیں افرا توڑ پوڑ بیلٹ پیپرز کو یہاں پہ آگ لگانے کی اطلاعات اور استقام پاکستان پارٹی کے بندے کو دمکیاں بھی ملی ہیں جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق تو اس وقت لوگ آرو کے دفاتر کے باہر زہر ہیں کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انٹرنیشنل میڈیا اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل مخدوم صاحب اکٹھی کریں تو بہت سارے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہ بقیدہ طریقہ صاحب جیت چکی ہے لیکن ریزلٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا اور پھر جو ابھی رعوف حسن صاحب نے انگلیش میں گفتگو کیا ہے اس کا بھی بیسک مقصد بین الاقوامی برادری کو ہی مخاطب کرنا تھا اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اب عوام کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے منڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے بلکل اس کو تسلیم کرنا چاہیے ورنہ یہ بڑی زیادتی ہوگی یہ ظلم ہوگا یہ خود جو ادارے ہیں وہ اگر اس طرح کا کردار ادا کریں گے تو پتہ تو سب کو ہے کہ اس وقت رات کے اس پیر ٹھیک ہے آپ کو شکست ہو گئی پہلے بھی ایک دو مرتبہ ہوئی لیکن آپ نے سبق نہیں سکھا لیکن آج تو سیکھ لیں آپ کے پاس وقت موجود ہے اگر اب بھی آپ یعنی کن کے لیے آپ یہ سارا کچھ کریں گے یعنی حمزہ کے لیے مریم کے لیے بلاول کے لیے آپ پوری قوم کو نراز کر رہے ہیں تو اب بھی جو ہے وہ کہتے ہیں ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں تو یہ جو ہے نا کم از کم چیزوں کے اندر پھر بھی بہتری لائی جا سکتی ہے آپ کے خلاف جو نفرت ہے آپ یعنی زہر ہے ادارے کے خلاف تو نفرت نہیں ہے لیکن جن شخصیات نے کوئی میاں صاحب کے ساتھ ڈیل کی ہے ذرداری صاحب کے ساتھ ڈیل کی ہے تو عوام نے اس ڈیل کو قبول نہیں کیا سادہ سی بات ہے لیکن اس وقت اگر آپ غصے میں آئیں گے انا پرستی کے تید عوام کے ساتھ پھر آپ اپنی لڑائی جاری رکھیں گے تو بجائے اس کے کہ عوام ٹیکس پیر کے پیسے پہ آپ کو سب کچھ مل رہا ہے اور آئین قانون کو آپ توڑیں گے اور یہ خبریں بھی پہلے فیڈ کی گئیں کہ اگر پی ٹی آئی زیادہ نشکتیں لے لیں تو ان کو اقتدار جی نہیں دیا جائے گا اور پھر جو ہے شاید مارش اللہ بھی لگانا پڑے یا خدا نہ خاصتہ حالات کو اس طرف بھی دھکیلا جائے تو یہ بڑا نامناسب ہوگا اور یہ مزید یہ ایسا پہلا مارش اللہ ہوگا جس کو قوم جو ہے وہ بڑی بھیانک جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ جو نتائج ہیں اس سے نوازے کی میرے خیال ہے یہ اچھی بات نہیں ہے تھوڑی سی میری صحت گڑھ بڑھ ہے اس لیے میں اجازت چاہوں گا تو آپ کانٹینیو کریں مخدم صاحب جی ہم کانٹینیو کرتے ہیں بلکہ ابھی ہم نمان کی طرف آتے ہیں اور نمان سے بھی انپٹ لیتے ہیں کیونکہ نمان تازہ دم دستہ ہے اور تازہ دم دستہ جو ہے بہتر ہوتا ہے جی جی تو نمان سے انپٹ لیتے ہیں ویسے یہ مجھے نہیں لگتا مارشل لوگ کی طرف بات جائے گی ویسے نہیں نہیں کچھ ایسا ایسا تو خیال ہونا بھی نہیں چاہیے اور ایسا ہوگا بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ ایک واضح ایک سریعت ہے صرف سیمپل سی بات یہ ہے کہ آپ اس منڈیٹ کو آپ تسلیم کریں آپ بجائے کسی دوسرے ایڈونچر کی جانے بڑھنے آپ جائیں وہاں پر ان سے بات کریں جو بھی بات کرنی ہیں پاکستان کی عوام کے لیے آپ کریں اگر آپ نے اپنے زد کو اس طریقے سے منوانا ہے اور آپ نے یہی کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام پر اپنا ہی فیصلہ آپ نے مسلط کرنا ہے تو میرے خیال میں اس سے پاکستانی عوام کا نقصان ہے آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے اس ادارے کا نقصان ہے پاکستان کے ہر شہری کا نقصان ہے اس ووٹنگ پروسس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہوتا ہے کسی بھی جمہوری ملک میں وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے پسند کا رہنما منتخب کرنا ہے اگر آپ وہ انتخاب ان کو نہیں کرنے دے رہے اگر آپ وہ ان کی پسند کو آپ اپنا پسند نہیں قرار دے رہے تو میرے خیال میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں تو بیسیکلی آپ نے کچھ بھی کر لے کچھ بھی کر لے آپ نے عوام کی بات یا عوام کی ڈیسیجن کا احترام کرنا ہے اور اسی احترام کو آگے آپ کو بڑھانا ہوگا آپ جس طریقے سے ریزلٹ آ رہے ہیں یعنی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آروز کے آفیس مکمل طور پر بند کر دیے گئے مطلب اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اب تو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتا ہے حد تک ڈسٹرب نظر آلے اس کی وجہ ہے کہ ایک عوام کا حجوم اب دوسری طرف ہے ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں مگر ووٹ نہیں تھا اب جب ووٹ نہیں ہو تو اب وہ ووٹ کہاں سے بنائے تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے پھر آپ اس وقت جو میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر رول کوئی پلے کر سکتا ہے اور اس ٹنس کی سیچویشن کو دور کر سکتے سپریم کورٹ کر سکتے وہ اگر سامنے آئیں جہاں تک رات کے بارہ بجے عدالتیں کل سکتے تو آج بھی کل سکتے پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے فیوچر کا فیصلہ ہے تو ان سے پوچھے کہ بتائے جناب کیا مسئلہ ہے کیوں آپ نے نتائج کو رکوا دیئے ہیں میرے خیال میں ان کو کرنا چاہیے کرنا تو چاہیے بالکل اور دیفنیٹلی لیکن سپریم کورٹ which is involved in the judicial murder of پی ٹی یہ میں نہیں کہہ رہا ندیم ملک صاحب سینئر صاحب ہی ہیں انہوں نے یہ نفذ استعمال کیے تھے کہ judicial murder کیا پاکستان تریقین صاحب کا قاضی صاحب کی عدالت میں جیسے بھٹو صاحب کا ہوا اور اس پہ پھر چالیس سال بعد ایک عدالت لگی ہے جو کہے گی کہ یہ غلط ہوا تو انشاءاللہ چالیس سال بعد پھر کوئی عدالت لگ جائے گی کتنی جلدی یہ تاریخ میں کبھی سبق نہیں نہ سیکھتا کوئی اور انشاءاللہ ہم اس ٹرانسمیشن کو صبح بھی شروع رکھیں گے اور اگر ضرورت پڑی ہم تو round the clock available ہیں obviously ابھی نومان اور میں جہاں پر ہیں وہاں پر تو ابھی اتنا time late نہیں ہوا تو ظاہری بات ہے تو چار گھنٹے کا فرق ہے تو ابھی we have got some time تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی available ہو جائیں گے اور اس وقت کی جو latest developments ہیں نتائج یہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اب ان نتائج کو بدلا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی کی جائے گی ہمارے جتنے پینلسٹس جنہوں نے اس پورے time کے دوران ہمیں join کیا ان سب کا شکریہ آپ سب کا شکریہ جو آپ نے ہمیں support کیا thank you very much نومان for your time اور انشاءاللہ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ sanity prevails اکل مندی دانشمندانہ فیصلے کیے جائیں اور دانشمندانہ فیصلے جو ہوتے ہیں ان کے تناظر میں پاکستان کی پتا ہونی چاہیے عمران خان نہیں ضروری ہر چیز نہیں ضروری پاکستان ضروری ہے پاکستان matter کرتا ہے اور that is what matters جس کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے ہماری transmission کا یہ حصہ ہم اختتام تذیر کر رہے ہیں انشاءاللہ next part کے ساتھ ہم بہت جلد حاضر ہوں گے اللہ نہ کرے کہ ہمیں آپ کے سامنے urgent بنیادوں پہ کوئی ایسی خبر آ جائے کیونکہ خدشے بہت سے ہیں اللہ نہ کرے کہ ہمیں آپ کے سامنے urgently رات کے کسی بھی پہر سامنے آنا پڑے میرے عزیز ہم وطنوں کے ساتھ یا کسی ایسے adventure کے ساتھ لیکن اسی امید کے ساتھ کہ sanity prevails اور پاکستان کے حد میں جو بھی ہو بہتر ہو یہ نتائج ہم آپ کے سامنے چلوا رہے ہیں اور mainstream media کا جو کام نہیں تھا جو کام تھا وہ ہمیں کرنا پڑائے کیونکہ mainstream media کے اپنی limitations ہیں انہیں بھی ہم برا بلا نہیں کہتے مغنوب شاہب کو تمام طرح پینلس کی طرف سے نمان کی طرف سے آپ سب ایک مرتبہ پھر شکریہ اللہ نگے باند پاکستان